اسلام علیکم پیشے خدمت ہے امران سیریز بائی مظہر کلیم ایمے ماورائی نمبر مہا پرش سفتر اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی سفتر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسالہ میز پر رکھا اور اٹھ کر بینونی دروازے کی طرف پڑھ گیا کون ہے سفتر نے عادت کے مطابق دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا دروازہ کھولیں باہر سے ایک مردان آواز سنائی دی لیکن لہزہ اجنبی تھا سفتر نے لوگ ہٹا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر پر گیروے رنگ کی عجیب سی پگڑی تھی سفتر اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا کیا آپ کے ہاں مہمان کو اندر بلانے کا رواج نہیں اس آدمی نے مو بناتے ہوئے کہا آئیے سفتر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا شکریہ اس آدمی نے کہا اور اندر داخل ہو گیا سفتر نے دروازہ مند کیا اور اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا تشریف رکھیں سفتر نے انتہاری سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ آدمی مسکراتا ہوا ایک سوفے پر بیٹھ گیا آپ کیا پینہ پسند کریں گے سفتر نے کہا جو مرضی آئے پلا دیں سفتر صاحب اس آدمی نے کہا سفتر ایک لمحے کیلئے چونک پڑا لیکن پھر ایک سائڈ پر رکھے ہوئے ریفریج ریٹر سے اس نے جوز کا ایک ٹین نکالا اور اس میں سراؤ ڈال کر اس نے ٹین اس آدمی کے سامنے رکھ دیا شکریہ اس آدمی نے کہا اور ٹین اٹھا کر بڑی اتمنان بھرے انداز میں جوز سپ کرنا شروع کر دیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہاں آیا ہی جوز پینے کے لیے ہو جبکہ سفتر سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اسے گوھر سے دیکھنے لگا وہ دبلے پتلے جسم کا مالک تھا اس کا چہرہ سوکا ہوا تھا البتہ آنکھیں بڑی بڑی اور خوابناک قسم کی تھی پیشانی درمیانی تھی اور سر پر موجود بالوں کو گردن کی طرف سمارا گیا تھا وہ کلین شیف تھا اس آدمی نے جوز کا ٹین خالی کر کے میز پر رکھ دیا میرا نام پنڈت لکشمی نارائن ہے اس آدمی نے کہا تو سفتر بیختیار چونک پڑا فرمائیے کیسا آنا ہوا سفتر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں کہ تم لوگ کافرستان کے خلاف کام کرنا بند کر دو ورنہ شنکر مہراج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا پنڈت نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو سفتر بیختیار ہنس پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی بحروپیہ ہے اور ابھی اپنے کامیاب بحروپ بھرنے پر انعام طلب کرے گا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ ان دنوں دارالحکومت میں اکثر ایسے بحروپیہ پھرتے رہتے تھے کافرستان سے ہمارا کیا تعلق سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بحروپیہ کے سامنے وہ آسانی سے ہار نہیں مانے گا سفتر صاحب آپ کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ہے آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی میں جانتا ہوں اگر آپ کہیں تو ان کے نام بتا دوں خاص طور پر آپ کا ساتھی عمران تو بے حد مشہور ہے آپ سب نے مل کر کافرستان کو بے حد نقصان پہنچایا ہے اس لئے کافرستان کے مہان گروہ شنکر مہاراج نے آپ کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ایک بار آپ کو اطلاع دے دی جائے اور یہ بھی سن لیں کہ شنکر مہاراج اگر چاہیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے یہاں آپ سب کو جلا کر را کر دیں وہ بے پناہ طاقتوار شکتیوں کے مالک ہیں مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں پنڈت نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سفدر بھی یک لخت سنجیدہ ہو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا یہ خیال کہ یہ شخص بہروپیہ ہے غلط ہے آپ یہاں کہاں رہتی ہیں سفدر نے کہا میں کینٹ میں رہتا ہوں وہاں ایک محلہ ہے لالکرتی میں وہاں کے معبت کا پروہت ہوں پنڈت نے جواب دیتے ہوئے کہا تو آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں کسی اور کے پاس کیوں نہیں گئے کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے سفدر نے کہا مجھے آپ کے پاس آنے کا خاص حکم دیا گیا تھا شنکر مہاراج نے حکم دیا ہے کیونکہ ان کے مطابق ساری ٹیم میں آپ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہیں اب میں چلتا ہوں اس جوس کا شکریہ آپ اپنے ساتھیوں کو بتا دیں اور سن لیں کہ یہ خالی کھولی دھمکی نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی نے کافریستان کی سرحد پار کی تو آپ کی موت یقینی ہوگی پنڈت نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا ایک منٹ سفدر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے پنڈت نے مڑے بغیر کہا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا سفدر کاندے جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے گیا اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور اس نے پنڈت کو سیڑیاں اترتے دیکھ لیا اس نے ایک طبیل سانس لیا اور دروازہ بند کر کے وہ مڑا اور واپس سٹنگ روم میں آ کر اس نے کرسی پر بیٹھ کر رسالہ اٹھایا اور دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا پھر اس نے رسالہ بند کیا اور اسے میج پر رکھ کر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ایکس ڈو دوسری طرف سے ایکس ڈو کی مقصود آواز سنائی دی سفدر بول رہا ہوں جناب یس کیوں براہ راست کال کی ہے دوسری طرف سے سرد لہجے میں پوچھا گیا تو سفدر نے پنڈت کے آنے اور اس کی بتائی ہوئی ساری بات دہرا دی فیلحال کافرستان کے خلاف کوئی میشن نہیں ہے لیکن اس آدمی کی یہ بات کہ وہ سیکرر سرویس کے بارے میں جانتا ہے بہت اہم ہے تم کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر اسے اگوا کر کے دانش منزل پہنچ جا دو تاکہ اس سے اصل بات کا پتہ چلایا جا سکے دوسری طرف سے مقصود لہجے میں کہا گیا سر کہیں انہوں نے خاص طور پر یہ پلان نہ بنایا ہو کہ اس آدمی کو سیکرر سرویس کے ہیڈ کوارٹر پہنچایا جائے اس لئے کیوں نہ اسے رانہ ہاؤس لے جایا جائے اور پھر اسے اصلیت اگلوائی جائے سفدر نے مودمانہ لہجے میں کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آدمی دانش منزل میں داخل ہو کر کوئی کاروائی کر سکے گا آئندہ ایسی بات ذہن میں مت لانا اور جیسے میں نے حکم دیا ہے ویسے کرو ایکسٹو نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سفدر نے بے اختیار ایک طبیل سانس لی اور کریڈل دبا دیا پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کیپٹن شکیل بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی میرے فلیٹ پر آ جاؤ چیف نے ایک حکم دیا ہے اور ہم دونوں نے مل کر کاروائی کرنی ہے سفدر نے کہا کیا کوئی مشن شروع ہو گیا ہے کیپٹن شکیل نے چونکر پوچھا نہیں تم آ جاؤ پھر تفصیل سے بات ہوگی سفدر نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا تو سفدر نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے سلیمان بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی سلیمان میں سفدر بول رہا ہوں عمران صاحب کہا ہے سفدر نے کہا صاحب تو اپنی امہ بی کے ساتھ کسی رشتے دار سے ملنے کے لئے کل سے گئے ہوئے ہیں ابھی تک تو ان کی واپسی نہیں ہوئی سلیمان نے جواب دیا ٹھیک ہے شکریہ سفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اب اسے کیپٹن شکیل کا انتظار تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل آ گیا تو سفدر نے اسے ساری بات بتا دی اس کا مطلب ہے پھر کوئی معاورہی سلسلہ شروع ہونے والا ہے کیپٹن شکیل نے سفدر کی بات سن کر کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے میں تو اسے پہلے بحروپیا سمجھا لیکن پھر جب اس نے باتیں کی تو مجھے سنجید کی اختیار کرنا پڑی سفدر نے جواب دیا تم نے اسے واپس نہیں جانے دینا تھا یہیں اسے پوچھ کچھ ہو جاتی کیپٹن شکیل نے کہا نہیں ایک تو وہ مہمان تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے فوری طور پر کوئی دھمکی بھی نہیں دی تھی سفدر نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلو دیکھتی ہیں کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا تو سفدر بھی ساری ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا لیکن جب وہ کینٹ کے محلہ لال کرتی پہنچے تو وہاں محبت تو موجود تھا لیکن نہ وہاں پرندی تلکشمی نائرائن تھا اور نہ وہاں کوئی اسے جانتا تھا سفدر نے اس کا حلیہ بھی تفصیل سے لوگوں کو بتایا لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی ایسا آدمی یہاں نہیں رہتا وہ محبت کے پروہت سے ملے اس پروہت کا نام رام کریشن تھا اس نے بھی اس آدمی کی موجودگی سے انکار کر دیا سفدر نے اسے کافرستان کے شنکر مہاراج کے بارے میں بھی پوچھا لیکن وہ اسے بھی بے خبر تھا چنانچہ سفدر اور کیپٹن شکیل واپس فلیٹ پر آ گئے اور سفدر نے ایکس ٹو کو رپورٹ دے دی ٹھیک ہے جب وہ دوبارہ مہمان بن کر آئے تو اسے واپس نہ جانے دینا ایکس ٹو نے جواب دیا اور رابطہ ختم ہو گیا میرا خیال ہے کہ اس بارے میں سید چراغ شاہ صاحب سے بات کی جائے کیپٹن شکیل نے کہا وہ بہت بڑے بزرگ ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہوں نے کیا توجہ دینی ہے سفدر نے کہا لیکن کیپٹن شکیل نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آجیس چراغ شاہ عرض کر رہا ہوں دوسری طرف سے سید چراغ شاہ صاحب کی نرم اور حلیمی سے بھرپور آواز سنائی دی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ جناب میں علیمران کا ساتھی کیپٹن شکیل بول رہا ہوں اپنے ایک ساتھی سفدر سعید کے فلیڈ سے کیپٹن شکیل نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا جی فرمائیے بندہ کیا خدمت کر سکتا ہے سید چراغ شاہ صاحب نے نرم لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل نے انہیں تفصیل بتا دی اس آدمی کا کوئی تعلق معاورہی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کافرستان کی کسی خصوصی ایجنسی سے ہے اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کو الجھانے کے لئے کیا گیا ہے آپ اپنے چیف سے کہیں کہ وہ اس سلسنے میں کوئی کاروائی مناسب طور پر کریں سید چراغ شاہ صاحب نے جواب دیا جی بہتر شکریہ کیپٹن شکیل نے کہا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ سید چراغ شاہ صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کیپٹن شکیل نے رسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ کافرستانی ایجنسی کوئی مشن مکمل کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے ہمیں الجھانے کے لئے یہ نیا طریقہ بنایا ہے اب تو اس کی تلاش ضروری ہو گئی ہے سفتر نے کہا ہاں میرا خیال ہے کہ جولیا سے بات کی جائے اور پوری ٹیم کو اس آدمی کو ٹریس کرنے پر لگا دیا جائے کیپٹن شکیل نے کہا تو سفتر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر پریس کرنے چروع کر دیے کافرستان کے نومنتخی وزیراعظم رامنات اپنے آفیس میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ میز پر موجود انٹر کوم کی گھنٹی باج اٹھی تو انہوں نے چونکر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس وزیراعظم نے کہا سر ملٹری انٹیلیجنس کے جنرل ملاقات کے لئے حاضر ہیں دوسری طرف سے ایک مودبانہ نسوانی آواز سنائی دی بھیج دو وزیراعظم نے نرم لحظے میں کہا اور رسیور رکھ دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائل بند کر کے اسے میز کی دراز میں رکھ دیا چند لمحوں بعد دروازے پر مودبانہ انداز میں دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی جس کے جسم پر کافرستانی فوجی یونیفارم تھی اندر داخل ہوا اس نے وزیراعظم کو سلوٹ کیا پیٹھیں جنرل پروم وزیراعظم نے سر ہلا کر سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا تو جنرل پروم میز کی دوسری طرف کرسی پر مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا جنرل پروم آپ کب سے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف بنے ہیں وزیراعظم نے آگے کی طرف چھپتے ہوئے کہا دو سال سے جنرل پروم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا اس سے پہلے کہاں تھے وزیراعظم نے پوچھا میں شروع میں ہی ملٹری انٹیلیجنس میں ہوں جنرل پروم پہلے میں سیکنڈ انکمان تھا اور چیف جنرل پرشاد تھے جن کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں چیف بنا ہوں جنرل پروم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکیشیا نے ابھی حال ہی میں ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا مزائل کا تجربہ کیا ہے جسے مزائل ایکس کا نام دیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا یا سر اس بارے میں ہم نے ریپورٹ بھی حکومت کو بھیجوائی ہے جنرل پروم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں میں نے وہ ریپورٹ پڑی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ ریپورٹ سرسری سی ہے آپ نے صرف کاروائی مکمل کی ہے وزیراعظم نے جواب دیا جناب ایسے تجربات تو دونوں طرح سے ہوتے رہتی ہیں آپ حکم فرمائے کہ آپ کس طرح کی ریپورٹ چاہتے ہیں آپ کے حکم کی تعمیل کر دی جائے گی جنرل پروم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا جنرل پروم حکومت نے آلہ سطح پر اس مزائل ایکس کو انتہائی سنجید کی سے لیا ہے کیونکہ اس بارے میں جو ریپورٹس ملی ہیں ان کے مطابق یہ مزائل کافرستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے اس مزائل سے پورا کافرستان پاکیشیا کے ایٹمی حملے کی زد میں آ جاتا ہے اور یہ مزائل پاکیشیا نے شوگران سے مل کر انتہائی جدین انداز میں تیار کیا ہے اس کے اندر ہی مزائل شیکن دفاع کا سسٹم بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ اس مزائل کو فار کرنے کے بعد کسی بھی سسٹم کی تحت اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے یہ مزائل کافرستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے وزیراعظم نے کہا یا سر جنرل پرام نے جواب دیا چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مزائل کے اس لیپورٹی کو تباہ کر دیا جائے اور اس پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو حلا کر دیا جائے وزیراعظم نے کہا یا سر جنرل پرام نے کہا ہم نے اس سلسلے میں ہم نے اس سلسلے میں ایک خصوصی ایجنسی کو معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس مزائل کی تیاری کی سلسلے میں لیپورٹی ایک پہاڑی علاقے تکمان میں بنائی گئی ہے اور اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہم نے اس لیپورٹی کو ہر حالت میں تباہ کرنا ہے اور اس کے سائنسدانوں کو حلا کرنا ہے خاص طور پر ایک سائنسدان ڈاکٹر ایویس ہمارا ٹارگیٹ ہے کیونکہ ڈاکٹر ایویس نے اس مزائل کے فارمولے کا بنیادی کام کیا ہے آپ کا میں نے اس لئے طلب کیا ہے کہ آپ اس لیپورٹی کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ ایک ہفتے کے اندر پیش کریں تاکہ اسے تباہ کرنے کے سلسلے میں کوئی خصوصی منصوبہ بندی کی جائے وزیراعظم نے کہا یا سر اگر آپ حکم دے تو یہ مشن ملٹری انٹیلیجنس پورا کر دے گی جنرل پرام نے کہا نہیں آپ نے صرف معلومات مہیا کرنی ہے کیونکہ ہم نے یہ مشن ایک خصوصی ایجنسی کے ذریعے مکمل کرانا ہے وزیراعظم نے کہا یا سر حکم کی تعمیل ہوگی سر جنرل پرام نے کہا اوکے اب آپ جا سکتے ہیں وزیراعظم نے کہا تو جنرل پرام اٹھے اور انہوں نے سلوٹ کیا اور پھر مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے ان کے باہر جانے کے بعد وزیراعظم نے میج پر پڑھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیئے یا سر دوسری طرف سے مہدبانہ نسوانی آواز سنائی دی رام دیو کو کال کر کے میرے پاس بھیجوائیں وزیراعظم نے کہا اور ریسیور اک دیا اور ایک بار پھر میج کی دراز کھول کر انہوں نے فائل باہر نکالی اور اسے کھول کر سامنے رکھا اور پھر مطالعہ میں مصروف ہو گئے تقریباً نصف گھنٹے بعد انٹر کام کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس وزیراعظم نے کہا رام دیو صاحب ملاقات کے لئے حاضر ہیں دوسری طرف سے کہا گیا بھیجوائیں انہیں وزیراعظم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد اور پھرتیلے جسم کا ادھے ڈمر آدمی اندر داخل ہوا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اندر آتے ہی اس نے مہدبانہ انداز میں سلام کیا بیٹھیں وزیراعظم نے سلام کا جواب دیتی ہوئے کہا تو رام دیو مہدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا ایکس میشن کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے وزیراعظم نے رام دیو سے مخاطب ہو کر کہا جناب ہم نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خلاف ایک نئے منصوبے پر کام شروع کیا ہے اور جلد ہی ہم اسے مکمل طور پر ٹریس کر کے ختم کر دیں گے اس کے بعد ایکس میشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی رام دیو نے مہدبانہ لہچے میں جواب دیا تفصیل سے ریپورٹ دیں یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے وزیراعظم نے قدر برہم سے لہچے میں کہا جناب پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے سلسلے میں صرف ایک آدمی سامنے رہتا ہے اور جب بھی سیکرٹ سرویس کے خلاف کام کیا جائے تو ہمیشہ یہ عمران ہی سامنے آتا ہے اس لئے اس بار عمران کو نظرانداز کر کے ہم نے اصل سیکرٹ سرویس کو ٹریس کرنے کی منصوبہ بندی کی اور اس سلسلے میں جو ابتدائی کام ہوا ہے اس سے ایک آدمی صفدر سعید کا نام سامنے آیا ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ اس صفدر کے ذریعے باقی ٹیم کو کیسے ٹریس کیا جائے یہ لوگ چونکہ انتہائی تربیتی آفتہ ہیں اس لئے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اس صفدر پر تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی اس لئے اس کی نگرانی کی گئی لیکن یہ زیادہ تر اپنے فلیٹ میں ہی بند رہتا تھا اس لئے ایک نیا منصوبہ بنایا گیا کہ انہیں اس طرح ذہنی طور پر الجھائے جائے کہ یہ لوگ خود بخود سامنے آ جائیں چنانچہ ہم نے اپنا ایک خاص آدمی مخصوص روپ میں اس صفدر کے فلیٹ پر بھیجوایا اور اسے بتایا کہ کافرستان کے ایک بہت مہان گروہ نے حکم دیا ہے کیا بگر صفدر اور اس کے ساتھیوں یعنی پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے کافرستان میں قدم رکھا تو سرحد پار ہوتے ہی ان کو شکتیوں کی مدد سے جلا کر رکھ کر دیا جائے گا ہمیں یقین تھا کہ اس پیغام سے یہ صفدر ذہنی طور پر الٹ جائے گا اور یقیناً وہ اس آدمی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا چنانچہ ہم نے اس کی نگرانی جاری رکھی اور صفدر نے ایک دوسرے آدمی کو اپنے فلیٹ پر کال کیا اور پھر وہ دونوں اس ایڈریس پر تحقیقات کرتے رہے جو ایڈریس انہیں دیا گیا تھا اور دوسرے آدمی کو وہ کیپٹن چھکیل کے نام سے بکا رہا تھا اس طرح دو آدمی سامنے آگئی پھر معلوم ہوا کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے آدمی کو ٹریس کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان میں دو عورتیں بھی ہیں ایک سوش نزاد اور ایک مقامی عورت ہے ایک کا نام جولیا اور دوسری کا نام سالحہ ہے اس طرح پانچ مزید آدمی بھی سامنے آگئی ہیں جن کے نام تنویر نومانی چوہان خاور اور صدیقی معلوم ہوئے ہیں لیکن ابھی ان کی نگرانی جاری ہے تاکہ ان کے مزید ساتھی بھی سامنے آ جائیں تو پھر ایک ہی رات کو بیعک وقت ایکشن کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے رام دیو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا ویری گوڈ آپ نے تو میرے تصور سے بھی زیادہ جلدی کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن کیا آپ کو ان کی کل تعداد کا علم نہیں ہے وزیراعظم نے تیسین آمیز لحظے میں کہا نہیں جناب اس لئے تو ہم ابھی تک صرف نگرانی کر رہی ہیں رام دیو نے جواب دیا ایک ہفتے کے اندر اندر اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ ایک ہفتے بعد ہم نے پاکیشیا میں مشن مکمل کرنا ہے وزیراعظم نے کہا جناب یہ لوگ تو ہماری نظروں میں ہیں ان کو تو کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے اگر فوراں ایسا کیا گیا تو ان کے دوسرے ساتھی سامنے نہیں آئیں گے اس لئے آپ جیسے اکم دیں ویسے ہی عمل ہوگا رام دیو نے کہا کسی طرح ان کی اصل تعداد کا علم ہو جائے تو پھر اس معاملے کو حتمی طور پر ختم کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نے کہا جناب ایک تجویز ہے رام دیو نے کہا کیا بتائیں وزیراعظم نے کہا جناب آپ کے گروہ پندیت حریش انکر بہت شکتیوں کے مالک ہیں وہ فوراں بتا دیں گے کہ ان کی تعداد کتنی ہے رام دیو نے جواب دیا یہ دنیاوی معاملات ہیں ان میں گروہ کیسے کام کریں گے وزیراعظم نے کہا جناب شکتیوں کے ذریعے کم از کم معلومات تو حاصل کی جا سکتی ہیں رام دیو نے جواب دیا ہم ابھی معلوم کرتے ہیں اگر گروہ مہراج بتا دیں تو واقعی معاملہ جلدی ہی حل ہو سکتا ہے وزیراعظم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے تین نمبر پریس کر دیئے یس سر دوسری طرف سے مہدبانہ نسوانی آواز سنائی دی گروہ پندیت ہرے شنکر سے میری بات کراؤ جہاں بھی وہ ہوں وزیراعظم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً دس منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وزیراعظم نے ہاتھ پڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس وزیراعظم نے کہا گروہ صاحب فون پر موجود ہیں جناب دوسری طرف سے کہا گیا ہرے رام میں آپ کا سیوک رامناچ بول رہا ہوں وزیراعظم نے اس طرح آجزانہ لہجے میں کہا جیسے وہ گروہ کے مقابلے میں واقعی دنیا کا حقیر ترین آدمی ہو ہرے رام پالک کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ دوسری طرف سے ایک بھاری سے آواز سنائی دی گروہ مہراج کافرستان پاکیشیا میں ایک اہم میشن مکمل کرنا چاہتا ہے لیکن اس معاملے میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس آڑے آ رہی ہے ہماری ایک خصوصی ایجنسی نے ان کا سراغ لگایا ہے آٹھ مرد اور دو عورتیں سامنے آئی ہیں لیکن اس کی اصل تعداد کا علم نہیں ہو رہا اگر آپ اپنی شکتیوں سے معلوم کر کے ان کی تعداد بتا دیں تو ہمیں بے حد سہولت ہو جائے گی وزیراعظم نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا جن کا علم ہوا ہے ان کے نام کیا ہیں دوسری طرف سے کہا گیا تو وزیراعظم نے نام بتا دیئے دس منٹ بعد بات کرنا میں اس دوران شکتیوں کے بھیج کر تمام باتیں معلوم کرلوں گا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو وزیراعظم نے رسیوہ رکھ دیا گروہ نے جس انداز میں معلومات حاصل کرنے کا کہا ہے اس سے میرے ذہن میں ایک اور کیال آیا ہے وزیراعظم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا یسر راب دیب نے پروٹوکول کے مطابق لفظ استعمال کرنے کی بجائے صرف یسر کہا کیوں نہ ان لوگوں کو شکتیوں کے ذریعہ ختم کرا دیا جائے ورنہ چند افراد کے خاتمے سے سیکرٹ سرویس تو ختم نہیں ہو سکتی اور لوگ بھی سامنے آ جائیں گے اور لازمان انہوں نے سراغ لگانا ہے کہ ان کا خاتمہ کس ایجنسی نے کیا ہے اس طرح معاملات بہت بگڑ سکتی ہیں لیکن اگر ان شکتیوں کے مدد سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو کسی کو کانو کان بھی خبر نہ ہو سکے گی وزیراعظم نے کہا یسر آپ کا خیال درست ہے سر رام دیو نے جواب دیا لیکن وزیراعظم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھے رہے پھر دس منٹ بعد انہوں نے انٹر کوم کا ریسیور اٹھا کر دوبارہ گروہ مہاراج سے بات کرانے کا حکم دے کر ریسیور اٹھا دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بچی تو وزیراعظم نے ریسیور اٹھا لیا یس وزیراعظم نے کہا گروہ مہاراج سے بات کیجئے جناب دوسری طرف سے کہا گیا پرنام مہاراج رامنات بول رہا ہوں وزیراعظم نے کہا پرنام بالک میں نے معلوم کر لیا ہے پاکیشیا سیکر سرویس میں اتنے ہی مرد اور عورتیں ہیں اصل اور اہم آدمی عمران ہے اور یہ بھی بتا دوں بالک کہ تمہارے آدمیوں نے ان کا سراغ تو لگایا ہے لیکن وہ انہیں ہلاک نہ کر سکیں گے بلکہ تمہارے آدمی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے گروہ نے کہا تو وزیراعظم بے اختیار چونگ پڑے گروہ مہاراج کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اپنی شکتیوں سے ان کا خاتمہ کر دیں وزیراعظم نے کہا ہاں کیوں نہیں لیکن وہاں ایسا ممکن نہیں البتہ انہیں یہاں کافرستان میں بھلوا کر آسانی سے ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے گروہ نے جواب دیا لیکن مہاراج وہ یہاں کیوں اور کیسے آئیں گے وزیراعظم نے مو بناتی ہوئے کہا اس کے لئے تمہیں کوئی چلے تر کھیلنا بڑے گا تم سوچ لو اگر تمہاری لئے ضروری ہے تو ہم اس معاملے میں ہاتھ ڈالیں ورنہ ہمیں اپنی پوجہ بار سے ہی فرصت نہیں ہے گروہ نے کہا مہاراج یہ ہمارے وطن کے لئے انتہائی ضروری ہے وزیراعظم نے کہا تو تم اپنے آدمی رام دیو کو ہمارے پاس بھیج دو ہم ان لوگوں کا اپائے کر دیں گے یہ ہمارا کام ہے گروہ نے کہا بہت بہتر مہاراج وزیراعظم نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور وزیراعظم نے رسیور رکھ دیا تم فوری طور پر جا کر گروہ مہاراج سے ملو اور اپنے آدمیوں کو واپس بلالو اب گروہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں علاق نہیں ہوں گے اس لئے اب ان کا اپائے گروہ ہی کریں گے وزیراعظم نے کہا یس سر رام دیو نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے وزیراعظم کو سلام کیا گروہ مہاراج سے بھنتی کرنا کہ فورا انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیں تاکہ ہم اپنا مشن اتمنان سے مکمل کرا سکیں وزیراعظم نے کہا یس سر رام دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جیسے ہی ان کا خاتمہ ہو تم نے مجھے فوری ریپورٹ دینی ہے وزیراعظم نے کہا یس سر رام دیو نے اسی طرح معدبانہ لہجے میں جواب دیا تو وزیراعظم نے اتمنان بھرے انداز میں سر ہلایا اور رام دیو قدم اٹھاتا ہوا آفیس سے باہر چلا گیا عمران ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس فلیٹ ور پہنچا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا علی عمران ایم ای سی ڈی ای سی بازوبانے خود بول رہا ہوں عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا میرا نام آزم ہے کیا آپ مجھے چند منٹ انعائد کر سکتی ہیں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی کیا فون پر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جی نہیں میں آپ کے فلیٹ پر حاضر ہو رہا ہوں دوسری طرف سے بڑے محضب لہجے میں کہا گیا آپ کا تعروف کیا ہے عمران نے کہا میں وہیں آ کر عرض کروں گا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک تبدیل سانس لیتے ہوئے رسیور اکھ دیا چند منٹ تو تعروف میں ہی گزر جائیں گے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی رمحے سلمان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ایک پیکٹ عمران کے سامنے میز پر اکھ دیا یہ کیا ہے عمران نے چونکر پوچھا آپ کی عدم موجودگی میں ایک صاحب دے گئے تھے ان کا نام اسلم تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیکٹ آپ کے بہنوئی وقار حیات صاحب نے بھیجوایا ہے اس لئے میں نے رکھ لیا سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا اسے چیک کیا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر موجود بم پھٹ جائے اور ہم دونوں کی حیات کا وقار ہی قتم ہو جائے عمران نے پیکٹ کو اٹھا کر اُلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا میں نے چیک کیا ہے اندر کوئی زندہ بم نہیں ہے سلمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا زندہ بم کیا مطلب عمران نے چونکر کہا گائیگر نے چونکہ ٹون ٹو نہیں کی اس لئے اگر بم ہوگا بھی صحیح تو بہرحال زندہ نہیں ہوگا سلمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے کھول کر چیک کرتا کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران نے پیکٹ ایک طرف رکھ دیا وہ عمران صاحب سے فارغ ہو کر اتمنان سے اسے دیکھنا چاہتا تھا چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی میں نے عمران صاحب سے فون پر وقت مانگا تھا عمران صاحب کی آواز سنائی دی جی آئیے تشریف لائیے سلمان کی مودبانہ آواز سنائی دی تو عمران سمجھ گا کہ آنے والی کی شخصیت متاثر کرنے والی ہے اس لئے سلمان مودب ہو گیا تھا عمران صاحب آئے ہیں سلمان نے عمران صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود سٹنگ روم کے دروازے کے سامنے آتے ہوئے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو بے اختیار چونک پڑا کیونکہ سوفے پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا اس کا چہرہ بڑا اور باروب تھا اور اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اس کی شخصیت واقعی متاثر کرنے والی تھی گو آواز سے اس کی شخصیت کا وہ تاثر سامنے نہ آتا تھا عمران کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کر آ ہوا السلام علیکم میرا نام آزم ہے آپ کی مہر مانی کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے آزم نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا وآلیکم السلام میرے پاس وقت تھی تو ہے کسی کو دینے کے لیے اس لیے اس میں شکریہ دا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے عمران نے جواب دیا تو آزم صاحب بے اکتیار مسکرہ دیئے عمران صاحب آپ کے پاس ایک پیکٹ پہنچا ہوگا عمران صاحب نے کہا تو عمران بے اکتیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اوبر آئے تھے جی ہاں میری ادم موجودگی میں کوئی اسلام صاحب دے گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے بہن ہوئی وقار حیات نے بھیج جا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کی یہاں موجودگی کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے ابھی کھولا ہی نہیں آزم نے کہا کیا مطلب کیا اس میں کوئی بام ہے جو کھولتے ہی پھٹ جاتا عمران نے حیرت برے لہجے میں کہا جی نہیں البتہ یہ بتا دوں کہ آپ کے تمام ساتھیوں کو ایسے پیکٹ پہنچائے گئی ہیں اور انہوں نے انہیں کھول لیا تھا اس کے نتیجے میں اس وقت وہ پاک ایشیا کی بجائے ایک آفرستان میں ہیں عمران نے کہا تو عمران کا چہرہ حیرت سے بگڑ کر رہ گیا یہ کیسا مزاق ہے آزم صاحب عمران کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا آپ کا غصہ بجا ہے عمران صاحب لیکن آپ میری بات اتمنان سے سنیں اس میں آپ کا اور ہم سب کا فائدہ ہے کافرستانی حکومت کوئی اہم مشن پاک ایشیا میں مکمل کرنا چاہتی ہے اور اس مشن کے راستے میں آپ اور آپ کے ساتھی بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں اس لئے انہوں نے یہ چال چلی ہے مزید تفصیل کے مطابق کافرستان کی ایک خصوصی ایجنسی جس کا سربراہ ایک آدمی رامدیو ہے اس نے پاک ایشیا سیکر سرویس کو ٹریس کرنے کے لیے ایک گیم کھیلی آپ دار الحکومت میں موجود نہیں تھے بہرحال انہوں نے آپ کے ایک ساتھی سفدر سعید کو ٹریس کر لیا پھر اس ایجنسی کا ایک آدمی پنڈیت کے روپ میں سفدر سے ملا اور اس نے انہیں کہا کہ اگر انہوں نے آئندہ کافرستان کے خلاف کسی بھی میشن کے لیے کافرستان کی سرد کروس کی تو وہ اور اس کے ساتھی سب ہلاک کر دیے جائیں گے اس کے ساتھی اس نے سفدر صاحب کو بتایا کہ وہ کینٹ کے محلہ لال کرتی کے ایک بڑے محبت کا پروہوت ہے سفدر صاحب نے اس کی پرواہ نہ کی البتہ سیکر سرویس کے چیف کو ریپورٹ دے دی چیف صاحب نے اس آدمی کو اگواہ کر کے سیکر سرویس کے ہیڈ کوارٹر پہنچانے کا حکم دے دیا جس پر سفدر صاحب اپنے ساتھی کیپٹن شکیل کے ساتھ وہاں گئی لیکن وہاں اس آدمی کا پتہ نہ چلا البتہ اس طرح سفدر صاحب کے ساتھ کیپٹن شکیل صاحب بھی ان کی نظروں میں آگئے اس کے بعد پوری ٹیم نے اس آدمی کو تلاش کرنے شروع کر دیا لیکن وہ آدمی تو نہ ٹریس ہو سکا البتہ آپ کے باقی ساتھی جن میں تنویر نومانی صدیقی چوہان خاور اور دو خواتین جولیا اور سالیہ کو انہوں نے ٹریس کر لیا لیکن انہیں یہ نا معلوم تھا کہ سیکرٹ سرویس کے کل میمران کی تعداد کتنی ہے اس لئے وہ مسلسل ٹریس کرنے پر لگے رہے اس کی ریپورٹ کافرستان کی نو منتخے وزیراعظم رامنات کو دی گئی اور ساتھی رام دیو نے انہیں تجویز پیش کر دی کہ وزیراعظم کے گروہ مہاراج اگر اپنی شکتیوں سے تعداد معلوم کر لیں تو ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ وزیراعظم نے اپنے گروہ سے بات کی تو گروہ نے بتایا کہ ان کی تعداد یہی ہے اور آپ کے علاوہ اور کوئی آدمی باقی نہیں رہا جس پر وزیراعظم نے ایک اور بات سوچی کہ اگر کسی سپیشل ایجنسی کے ذریعے آپ سب پر ہاتھ ڈالا گیا تو لا محالہ سیکرٹ سرویس کا کوئی دوسرا سیکشن انتقامی کاروائی کرے گا اور اگر گروہ کی شکتیوں کے ذریعے آپ سب کا خاتمہ کرائے گیا تو پھر کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ کاروائی کس نے کی ہے چنانچہ رام دیو کو گروہ کے پاس بھیجا گیا گروہ نے ایک چلیتر کھلا اس نے پیکٹوں کے اندر سور کی ہڈی لپیٹ کر آپ سب کو بھیجوا دی آپ کے ساتھیوں نے جیسے ہی اس ہڈی کو ہاتھ میں لیا ان سب پر شیطانی قوتوں نے قبضہ پا لیا انہیں کافرستان کے ایک علاقے شاکال بھیجوا دیا گیا آپ کو یہ پیکٹ بھیجا گیا لیکن آپ یہاں موجود نہیں تھے کہ اچانک میرے نوٹس میں یہ بات آئی تو میں نے آپ کو فون کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کے پیکٹ کھولنے سے پہلے ہی میں آپ کے پاس پہنچ گیا آزم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ کا تعلق کیا سید چراغشاہ صاحب کے ساتھ ہے عمران نے ہونٹ پھینجتے ہوئے کہا اسے احساس ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر ان کے خلاف شیطانی کھیل شروع ہو گیا ہے سید صاحب تو بہت بڑے اور صاحبے تو صرف بزرگ ہیں ہم جیسے لوگ تو ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی میں تو بس اللہ تعالیٰ کا ایک عام سا بندہ ہوں البتہ مجھے روحانیت میں کچھ شغف ہے میں اس سلسنے میں یہاں ایک پہاڑی علاقے میں جا کر پہروں مراقبہ کرتے رہتا ہوں ایسے ہی ایک مراقبے کے دوران مجھ پر یہ ساری باتیں منکشف ہو گئیں اور میں آپ کے پاس آزر ہو گیا آزم صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا عمران نے کہا آپ اس پیکٹ کو کھول کر دیکھ لیں لیکن اس ہڈی کو ہاتھ مت لکائیں اور جب آپ کی تسلی ہو جائے کہ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے تو آپ اس پیکٹ کو جلا کر راک کر دیں اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کو اس گروہ کے پنجے سے چھڑانے کے لئے کوشش کریں اس سلسنے میں اگر آپ چاہیں تو سید چراغشاہ صاحب کی خدمت میں بھی ارز کر سکتی ہیں اگر سید صاحب چاہیں تو وہ صرف حکم دے کر آپ کے ساتھیوں کو واپس بلوا سکتی ہیں آزم نے جواب دیتے ہوئے کہا اس ایجنسی کی کیا تفصیل ہے اور وہ مشن کیا ہے جو کافرستان یہاں پاکیشیاں میں مکمل کرنا چاہتا ہے عمران نے کہا جو کچھ مجھ پر منکشف ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے آپ مجھے اجازت دیں میں نے اپنا فرض پورا کر دیا آزم صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا اسی لمحے سلیمان ٹرولی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تشریف رکھیں چاہے تو پی لیں اور مجھے بتائیں کہ اگر آپ سے دوبارہ رابطہ کرنا ہو تو کہاں اور کیسے کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا میں ریٹائرڈ سرکاری افسر ہوں میری اصل رہائش کا پاکیشیاں کی سرحدی شہر کائٹا میں ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو رقم مجھے ملی اس سے میں نے ایک سپر سٹور بنا لیا جس میں اب میری بیٹے کام کرتی ہیں میں اولیاء اکرام کے مزارات پر جاتا رہتا ہوں اور نہ صرف پاکیشیاں بلکہ کافرستان میں بھی میرا ٹور رہتا ہے اس لئے میں تو ایک سیلانی آدمی ہوں مراقبہ میرا شوق ہے اور اکثر مراقبے کے دوران ایسے حالات منکشف ہو جاتی ہیں جیسے اب ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا ویسے میں آپ کے کسی کام نہیں آسکتا کیونکہ میرے اندر ایسی روحانی قوتیں نہیں ہیں کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کے کام آسکوں آزم صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا سلمان نے چائے کی پیالی اس طوران اس کے اور عمران کے سامنے رکھتی تھی ساتھ ہی اس نے دیگر لوازمات کی پلٹیں بھی رکھتی تھی آپ سید چراغ شاہ صاحب کو جانتے ہیں عمران نے کہا جی ہاں جب بھی میں دار الحکومت آتا ہوں سید صاحب کی خدمت میں سلام ضرور ارض کرتا ہوں اور وہ میرے حق میں دعا کرتے ہیں اور یہ دعا میرے لئے بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں آزم صاحب نے جواب دیا سید صاحب کے علاوہ یہاں پاکیشیاں میں اور کونسی روحانی شخصیات ہیں کیا آپ بتا سکتی ہیں عمران نے کہا جی بے شمال لوگ ہوں گے لیکن میں چند لوگوں کو جانتا ہوں لیکن وہ اب وفات پا چکی ہیں ویسے بھی میرا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت میں اے مراکمے میں ہی مگن رہتا ہوں میرے ذرف کے لئے یہی بہت ہے آزم صاحب نے جواب دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے عمران نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر انہیں دروازے تک چھوڑنے گیا واپس آ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیجی سے سفتر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے لیکن دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو عمران کے بھنچے گئے ہونٹ مزید بھنچ گئے اس نے باری باری تمام ساتھیوں کو کال کیا لیکن کسی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے بلیک زیرو کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ایکس ڈو رابطہ قائم ہوتے ہی مقصود آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں پوری سیکرٹ سرویس کہاں غائب ہو گئی ہے عمران نے کہا سیکرٹ سرویس غائب ہو گئی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ بلیک زیرو نے اس بار اپنی اصل آواز میں کہا تمہیں معلوم ہی نہیں میں نے تمہیں کہا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ وقتن فوقتن رابطہ رکھا کرو اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے عمران نے کہا جب تک کوئی مسئلہ نہ ہو عمران صاحب میں کیسے ان سے رابطہ رکھ سکتا ہوں لیکن ہوا کیا ہے وہ کہاں جا سکتے ہیں بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہزے میں کہا کوئی کافرستانی سفتر سے ملا تھا تمہیں سفتر نے ریپورٹ دی تھی عمران نے کہا جی ہاں اور ابھی تک وہ ٹریس نہیں ہو سکا بلیک زیرو نے کہا تم اسے ٹریس کرتے رہو جبکہ انہوں نے اس ذریعے سے پوری سیکرٹ سرویس کو ٹریس کر کے کافرستان پہنچا دیا ہے میں آ رہا ہوں عمران نے گسیلے لہجے میں کہا اور کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے سید سید چراغشاہ صاحب کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آجز چراغشاہ بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی سید چراغشاہ صاحب کی مخصوص نرم آواز سنائی دی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علی عمران عرض کر رہا ہوں شاہ صاحب عمران نے انتہائی مودمانہ لہجے میں کہا جیتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں سید چراغشاہ صاحب نے کہا تو عمران نے انہیں آزم صاحب کے آنے سے لے کر ان سے ہونے والی تمام باتیں دہرا دی تمہارے ساتھی کیپٹن شکیل نے مجھے فون کیا تھا لیکن اس وقت چونکہ کوئی ماورائی مسئلہ نہیں تھا اس لئے میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے چیف سے بات کرے اور اب بھی یہ عام سا مسئلہ ہے کافرستان کے ایک شیطان گروہ نے اپنی شیطانی طاقتوں کو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں پر استعمال کیا ہے تم کافرستان میں اپنے آدمی کو کہہ دو کہ وہ شاکال کی کسی بڑی گار میں بے ہوش پڑے تمہارے ساتھیوں کو واپس بھیجوا دے اسے کہہ دینا کہ وہ پانی کی بوتل پر چند بار لا حال ولا قوت اللہ باللہ الالی یو لازیم پڑھ کر پھونک دے اور اس پانی کے چھنٹے ان پر مارے جائیں گے تو وہ ہوش میں آ جائیں گے سید چراغشاہ صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہ لوگ دوبارہ بھی تو ایسا کر سکتی ہیں عمران نے کہا ہاں لیکن تم اپنے ساتھیوں کو کہہ دینا کہ وہ باوضو رہیں اور محتاط رہیں اللہ حافظ سید چراغشاہ صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار طویل سانس لیا وہ سمجھ گیا تھا کہ سید چراغشاہ صاحب اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے اس لئے لا محالہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس گروہ کو جس نے یہ حرکت کی ہے اسے اس کی سزا ضرور دے گا چنانچہ اس نے ایک طرف میز پر رکھا ہوا پیکٹ اٹھایا اور فلیٹ سے اتر کر گرات سے کار نکالی اور پھر دانش منزل کی طرف روانہ ہو گیا عمران صاحب آپ کا فون ملنے پر میں نے سب ممران کو کال کیا ہے لیکن واقعی کوئی بھی موجود نہیں ہے کیا پھر کوئی معوری چکر شروع ہو گیا ہے سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے کہا ہاں لیکن یہ کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے اس لئے سید چراغ شاہ صاحب نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی بس ہدایات دے دی ہیں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے نوٹران بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتی ہی دوسری طرف سے نوٹران کی آواز سنائی دی علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی بول رہا ہوں عمران نے ایسا لہجے میں کہا اوہ عمران صاحب آپ آج کیسے یاد کر لیا آپ نے دوسری طرف سے نوٹران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا نام اتنا مشکل ہے کہ مجھے اسے باقاعدہ رٹنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود جب بھی فون کا ریسیور اٹھاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں اس لئے مجبوری ہے عمران نے جواب دیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نو اور یس کیا مطلب نوٹران نے چھونکر کہا اگر خواتین نو کہیں تو اس کا مطلب یس ہوتا ہے اور سیاست دان یس کہیں تو اس کا مطلب نو ہوتا ہے اور تمہارا نام بھی تو نو سے شروع ہوتا ہے مطلب ہے نوٹران عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نوٹران کافی دیر تک ہنستا رہا مطلب ہے آپ نے مجھے خواتین میں شامل کر لیا ہے بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے نوٹران نے کہا تمہارے ذمہ ایک فوری کام ہے میں نے ابھی چیف کو اطلاع نہیں دی کیونکہ چیف کو اطلاع مل جاتی تو پوری پاکیشیا سیکرر سرویس کا خاتمہ ہو جاتا اور میں نہیں چاہتا کہ اتنے اچھے ساتھیوں سے ہاتھ دو بیٹھوں عمران نے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پوری سیکرر سرویس سے آپ ہاتھ دو بیٹھتے کیا مطلب؟ نوٹران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں میں امہ بی کے ساتھ دارال حکومت سے باہر گیا ہوا تھا مجھے وہاں چار پانچ روز لگ گئے اب واپس آیا ہوں تو ایک صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ کافرستان کی کسی سپیشل ایجنسی نے جس کا چیف رام دیو نامی آدمی ہے پاکیشیا سیکرر سرویس کو ایک ٹرپ کے ذریعے شنکت کیا اور پھر اس نے یہ ریپورٹ کافرستان کے نو منتخف وزیراعظم کو دی ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سمیت پوری سیکرر سرویس کو ختم کر دیا جائے لیکن وزیراعظم نے سوچا کہ اگر پاکیشیا سیکرر سرویس کا خاتمہ سپیشل ایجنسی کے ذریعے کیا گیا تو لا محالہ سیکرر سرویس کے دوسرے سیکشن سامنے آ جائیں گے چنانچہ انہوں نے اپنے کسی گروہ سے بات کی اور اس گروہ نے اپنی کالی شکتیوں کے ذریعے سیکرر سرویس کے تمام ممبران کے پاس پیکٹ بھیجوائے جن میں سور کی ہڈی رکھی ہوئی تھی تمام ممبرانے پیکٹ کھولے اور سور کی ہڈی کو ہاتھ میں لیتے ہی وہ پاکیشگی کے حصار سے نکل گئی اور ان پر شیطانی طاقتوں نے قبضہ کر لیا اور پھر انہیں کافرستان کی پہاڑی لاکے شاکال کی کسی بڑی گار میں پہنچا دیا گیا جہاں وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اب اس گروہ کو میری تلاش تھی میرے فلیٹ پر بھی ایک پیکٹ بھیجوائے گیا لیکن وہ ویسے ہی پڑا رہا کیونکہ میں فلیٹ پر موجود نہیں تھا اب جب میں واپس آیا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں پیکٹ کھولتا اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور ایک صاحب نے خدا کر مجھے اس کاروائی کی اطلاع دی میں نے یہاں کے ایک بزرگ سید چراکشاہ صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ عام دنیاوی معاملہ ہے اسے میں خود ہی حل کروں البتہ انہوں نے کہا ہے کہ اس گار میں بے ہوش پڑی ہوئی سیکرٹ سرویس کی مدد کی جائے اور کہا ہے کہ پانی کی ایک بوتل پر چند بار لا حال ولا قوت اللہ باللہ علیہ و لعظیم پڑھ کر پھونک دیا جائے اور پھر یہ پانی ان سیکرٹ سرویس کے ممبران پر شڑکا جائے تو یہ ہوش میں آ جائیں گے اب میرے پاس دو صورتیں تھی ایک تو یہ کہ میں چیف کو اطلاع دیتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ چیف نے ممبران کون کی کوتاہی پر سخت سزا دینی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پوری سیکرٹ سرویس ہی جاننے سے ہاتھ دو بیٹھتی اس لئے میں نے تمہیں فون کیا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت وہاں شاکال پہنچو باوضو اور پاکیزگی کی حالت میں اور اگر ہو سکے تو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جیبوں میں آیت الکرسی لکھ کر رکھ لینا اس طرح تم پر شیطانی طاقتیں حملہ نہ کر سکیں گی پھر پانی کی بوتل پر چاند بار لا حال ولا قوت اللہ بللہ علیہ العظیم پڑھ کر وہ پانی ساتھ لے جاؤ اور سیکرٹ سرویس کے ممبران پر دم کیا پانی چڑکو اور انہیں وہاں سے لے کر چارٹرڈ تیارے کے ذریعے فوراں پاکیشیا واپس بھیجوا دو تاکہ چیف کی ناراضگی سے بچا جا سکے عمران نے کہا عمران صاحب سیکرٹ سرویس کے ممبران پر یہ شیطانی طاقتیں دوبارے بھی تو حملہ کر سکتی ہیں کیا آیتل کرسی ان کے لئے بھی لکھوا کر ساتھ لے لی جائے نارٹران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے ورنہ سید چراغ شاہ صاحب خود اس بارے میں ہدایت دیتے عمران نے کہا آکے عمران صاحب میں ابھی کاروائی کرتا ہوں نارٹران نے کہا تو عمران نے آکے کہہ کر رسیور رکھ دیا یہ سب کیا ہوا ہے عمران صاحب بلیک زیرو نے جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا پوچھا تو عمران نے آزم صاحب کے آنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے تک کہ تمام واقعات بتا دیئے تو یہ پیکٹ بھی اسی لئے بھیجا گیا ہے آپ اسے کھولے نہیں اور چلا دیں بلیک زیرو نے کہا ہاں چلو ایسے ہی کر دو لے جاؤ اور برکی بھٹی میں ڈال دو عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے جیب سے رومال نکال کر اسے ہاتھ پر لے بیٹا اور پھر پیکٹ اٹھا کر وہ ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا اب رہ گیا مسئلہ اس گرو کا اسے تو ایسا سبق ملنا چاہیے کہ اس کی روبی صدیوں تک چیختی رہے عمران نے خود کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن اسی لمحے اسے آزم صاحب کی یہ بات یاد آ گئی کہ کافریستانی یہ سارا کھیل اس لئے کھیلا ہے کہ وہ پاکیشیا میں کوئی مشن مکمل کرنا چاہتی ہیں اس لئے گرو سے پہلے اس رامدیو کو ٹریس کرنا چاہیے تاکہ اصل بات کا علم ہو سکی لیکن ظاہر ہے یہ کام بھی نارٹران ہی کر سکتا تھا اس لئے عمران خاموش ہو گیا کہ نارٹران سیکرر سرویس کے عمران کو واپس بھیجوا دے تو تب ہی اس سے بات ہوگی ایک بڑے اور قدیم محبت سے ملحقہ ایک محل نمائی مارت کے کمرے میں فرش پر بچھے کالین اور کالین کے اوپر بچھی ہوئی ہرن کی خال پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر گہرے سرک رنگ کا لباز تھا اور اس کی بڑی بڑی مونچے تھی جبکہ شیو کافی بڑی ہوئی تھی اس کے آنکھیں بڑی اور سرک تھی یہ گرو پنڈت حریش انکر تھا اس محبت کے بڑے پروہت اور گرو پھورے کافرستان میں انہیں سب سے بڑا گرو سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ کالی جادو کے بہت بڑے عامل ہیں اور ہزاروں کالی شکتیاں ان کے ماتحت ہیں ان کا سر اس طرح سے منڈا ہوا تھا اور سرکی بائیں طرف ایک بڑی سی لٹ اس کے کاندوں تک لٹک رہی تھی چہرے پر شیطانیت جیسے سبت تھی اس کے ہاتھ میں ایک درشول تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور سامنے دو خوبصورت لڑکیاں کلاسیکل انداز میں ناچ رہی تھیں ان لڑکیوں نے نہ ہونے کے برابر لباس پہنا ہوا تھا گروہ بوتل مو سے لکھا کر گھونٹ گھونٹ شراب پی رہا تھا کہ اچانک کمرے کے کونے سے کسی عورت کی ایک چیک سنائی دی تو گروہ بے ایک تیار چونک پڑا جاؤ اس نے ان ناچنے والیوں سے گرج کر کہا تو وہ دونوں بجلے کسی تیزی سے سائٹ دروازے کی طرف پڑھیں اور چند لمحوں بعد وہ کمرے سے غائب ہو گئیں حاضر ہو جاؤ کالی بھیروں گروہ نے کمرے کے اس کونے کی طرف دیکھتے ہوئے کرجدار لہجے میں کہا تو دوسرے لمحے کونے سے ایک گہرے سیاہ رنگ کی بونے قد کی عورت جس کے سارے جسم پر ریشت کی طرح سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بال تھے اور انکھیں سفید تھیں اور اس کا چہرہ کسی چڑیل جیسا تھا تیزی سے آگے بڑی اور پھر گروہ کے آگے پہنچ کر سجدے کے انداز میں گر گئی آگیا دیجئے مہاراج اس عورت کے موں سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی آگیا دے دی بولو گروہ نے موں بناتے ہوئے کہا تو وہ عورت اٹھ کر دوزانو ہو کر گروہ کے سامنے بیٹھ گئی شاکال کی گھر میں موجود تمام پاکیشیاں واپس پاکیشیاں پہنچ چکی ہیں اس عورت نے کہا تو گروہ اس طرح اچل پڑا کہ اس کے ہاتھ سے بوتل ایک طرف جا گئی دی اور اس کا چہرہ یک لخت مسک ہو گیا کیا کیا کہہ رہی ہو کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو گروہ نے حلق کے بال گرشتے ہوئے کہا میں درست کہہ رہی ہوں مہاراج یہ آپ کی دی ہوئی آگیا کی وجہ سے مجھ میں ایسا کہنے کی ہمت ہوئی ہے اس عورت نے سہمیوہ لہجے میں جواب دیتی ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس گار پر کالی نات کا عمل تھا پھر یہ لوگ وہاں سے کیسے نکل سکتی ہیں نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو گروہ نے انتہائی گرشدار لہجے میں کہا میں درست کہہ رہی ہوں آپ اپنی شکتیوں کے مدد سے دیکھ سکتی ہیں کہ گار کھالی ہے اس عورت نے جواب دیا تو گروہ نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی چند لمحوں بعد اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھی ہاں گار تو کھالی ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کالی نات ہماری سب سے طاقتور شکتی ہے وہ کیسے ناکام ہو گئی گروہ نے کہا وہ نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ جل کر راکھ ہو چکی ہے گروہ مہاراج میں نے جو کچھ معلوم کیا ہے اس کے مطابق ان کا ایک ساتھی باقی رہتا تھا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک نہیں کیا گیا تھا آپ کی شکتیوں نے سور کی ہڈی اس کی رہائشگاہ پر بھیجی لیکن وہ اس وقت شہر سے باہر تھا پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے وہ ہڈی ہاتھ میں لینے کی بجائے چلا کر راکھ کر دی اور اس طرح اس پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا جس پر میں نے سوچا کہ یہاں آ کر ان کا تو خاتمہ کر دیا جائے لیکن جب میں شاکال کی گار کے سامنے پہنچی تو گار میں تیز روشنی ہو رہی تھی اس قدر تیز کے مجھے یوں لگا جیسے اگر میں آگے بڑھ ہی تو چل کر راکھ ہو جاؤں گی میں وہاں چھپی رہی اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی ختم ہوئی تو میں گار میں داخل ہوئی گار خالی تھا اور پھر مجھے پتا چل گیا کہ کالی ناتھ بھی چل کر راکھ ہو چکی ہے میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ تمام افراد واپس پاکیشیا پہنچ بھی گئے ہیں اور اب وہ سب روشنی کے حالے میں ہیں اب ان پر دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا اس لیے میں آپ کے چردوں میں حاضر ہوئی ہوں کالی بھیروں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ ان پاکیشیایوں کے بارے میں ہم نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ یہ عام لوگ ہیں ان کے پیچھے یقینا کوئی بڑی طاقت ہے تم جا سکتی ہو گروہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور وہ عورت ایک بار پھر سجدے کے انداز میں چکی اور اس کے بعد وہ اٹھ کر مڑی اور تیزی سے کمرے کے اس کونے کی طرف پڑ گئی جدر سے وہ آئی تھی اور پھر ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی جس کی گونج آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی تو گروہ اٹھا اور کمرے کی اکبی دیوار میں موجود دروازی کی طرف پڑ گیا اس نے ترشول کی مدد سے دروازہ کھولا اور دوسری طرف ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا اس کمرے میں ایک کاد آدم بت موجود تھا یہ بت عورت کا تھا جس کی سرک رنگ کی زبان اس کے موہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اس کے چھے ہاتھ تھی اور ہر ہاتھ میں انسانی کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی گروہ اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے ترشول کو اپنے گٹنوں پر رکھا اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور موہی موہ میں کچھ پڑتا رہا اچانک کمرے میں سائن سائن کی تیز آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں چند رمہ بعد ایک سیاہ رنگ کا پرندہ جو چیل کی شکل کا تھا اس بودھ کے قدموں میں گرا اور پھر لوٹ پوڑ کر انسانی شکل میں آ گیا لیکن اس کا رنگ بے حد سے آ تھا اور وہ کوئی چھوٹا سا بچہ دکھائی دے رہا تھا کالی پرشاد حاضر ہے گروہ مہراج اس بچے نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو گروہ نے آنکھیں کھول دیں کالی پرشاد ہم نے چند پاکیشیائیوں کا خاتمہ کرنا ہے لیکن ان کی پوشت پر روشنی کی کوئی بڑی طاقت ہے تم کالی دیوی کے سب سے بڑی پجاری ہو ہمیں آگیا دو کہ ہم ان کا خاتمہ کر سکیں گروہ نے کہا پنڈت گروہ شنکر تم نے ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈال دیا ہے جو تمہارا اور تمہاری شکتیوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں تمہارے پاس جو بھی شکتیاں ہیں وہ ان کے مقابلے میں تینکی جیسی اہمیت بھی نہیں رکھتی البتہ اگر تم واقعی ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو پھر کاشام کے پرانے محبت کا فرش دور دو اس کے نیچے ایک تیہ خانہ ہے جو صدیوں سے بند ہے اس تیہ خانے میں کافرستان کے انتہائی قدیم دور کا ایک جادو ہے جسے کاشام جادو کہا جاتا ہے اور وہ صدیوں سے بند ہیں قدیم دور میں پورے کافرستان میں اس کاشام جادو کا بہت زور تھا اس کاشام جادو کی مدد سے پورے کافرستان میں مسلمانوں کا خاتمہ کیا جاتا رہا تھا لیکن پھر اس دور میں کسی اور ملک سے مسلمانوں کے ایک بہت بڑا رشی کافرستان آیا اور اس نے اس جادو کا خاتمہ کر دیا اور اس جادو کے اس دور کے مہارشی جس کا نام کاشام تھا اس کو ہلاک کر کے جلا دیا اور پھر اس کی راہ کو ایک گار میں دفن کر دیا گیا پھر بہت عرصے بعد اس گار کے اوپر محبت تعمیر کیا گیا لیکن اسے کھولنے کا طریقہ کسی کو نہ آتا تھا اور جس نے بھی اسے کھولنے کی کوشش کی وہ خود اور اس کی پوری نسل تباہ و برباد کر دی گئی البتہ اس پہاڑی علاقے کا نام اسی طرح کاشام ہی رہا پھر یہ جادو لوگوں کے ذہنوں سے محب ہو گیا اگر تم اس تیخانے کو کھول کر اندر موجود کاشام جادو کے مہارشی کاشام کی راہ کو باہر لیاو اور اسے گنگا کے پویتر پانی میں حل کر کے پی جاؤ تو کاشام رشی کی اس دنیا میں بھٹکتی ہوئی روح کو شانتی مل جائے گی اور وہ تم پر مہربان ہو کر تمہیں کاشام جادو کا مہارشی بنا دے گی جیسے ہی تم کاشام جادو کے مہارشی بنو گے پورا کافرستان تو کیا پوری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی اور تم جس طرح چاہو ان مسلمانوں کے خاتمے پر قادر ہو جاؤ گے کالی پرشاد نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو گروہ مہاراج کے چہرے پر انتہی حیرت کے تاثرات ابرائے میں اسے کیسے کھول سکتا ہوں اس کا کیا طریقہ ہے گروہ مہاراج نے پوچھا بیوہ عورتوں کے دس اکلوتے بچوں کو اس محبت میں لاکر اس محبت کے فرش پر زبا کیا جائے اور ان کا خون وہاں بہنے دیا جائے تو اس طرح فرش خود بخود ٹوٹ جائے گا اور تیہ خانہ سامنے آ جائے گا اس کے بعد دس کواری جوانوں اور دس کواری لڑکیوں کو اس تیہ خانے میں زبا کر کے ان کا خون وہاں جذب کیا جائے تو پھر تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی کالی پرشاد نے جواب دیا لیکن کیا کاشام جادو کا اثر روشنی کی طاقتوں پر نہیں ہوتا گروہ مہاراج نے پوچھا ہوتا ہے لیکن بے حد طاقتور رشی اس کا اپائے کر سکتا ہے عام رشی نہیں کیونکہ کاشام جادو کی شکتیاں بے حد طاقتور ہیں اس قدر طاقتور کہ تم ان کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اگر تم کاشام جادو کے ماہ رشی بن جاؤ تو پھر تمہیں صرف چند مسلمانوں کا خاتمہ نہیں کرنا بلکہ ان شکتیوں کی مدد سے تم نے کافرستان اور پاکیشیا میں موجود تمام مسلمانوں کا مسلسل خاتمہ کرنا ہے پہل پاکیشیا سے کرنا کالی پرشاد نے کہا کیسے خاتمہ ہوگا ان کا کیا کوئی طریقہ استعمال کرنا ہوگا گروہ مہراج نے کہا یہ کام کاشام جادو کی شکتیاں خود کریں گی ان شکتیوں کو ویسے بھی روزانہ دس مسلمانوں کی بھینٹ چاہیے لیکن یہ ایک سو مسلمانوں کو روزانہ حلاق کرنے کی طاقت رکھتی ہیں اس لئے تم نے صرف انہیں حکم دینا ہے باقی کام وہ خود کر دیں گی کالی پرشاد نے کہا مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا گروہ مہراج نے کہا تم پوری دنیا کے سب سے بڑے مہارشی بن جاؤگی تمہارے موہ سے نکلا ہوا ہر حکم فوری طور پر پورا ہو جائے گا اور تم اس وقت تک حلاق نہ ہو سکو گی جب تک مسلمانوں کا کوئی طاقتور رشی تمہارے دونوں ہاتھوں کی چھوٹی انگلیاں نہ کار دے تمہارے ان انگلیوں کی حفاظت بھی کاشام جادو کی دو انتہائی طاقتور شکتیاں خود کریں گی اس لئے تم دیر تک زندہ اور اسی حالت میں رہو گی پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اور تم سے پوری دنیا خوف کھائے گی اور تمہارے نام کی مالا جپے گی کالی پرشاد نے کہا تو گروہ مہاراج کے چہرے پر تیز چمک کو بھرائی اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی اور موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ بچہ لوٹ پورٹ کر دوبارہ چیل بن گیا اور پھر ہوا میں اڑنے لگا اس کے اڑنے سے سائیں سائیں کی تیز آوازیں سنائی دیتی رہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ آوازیں ختم ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی گروہ مہاراج نے آنکھیں کھولیں اور اس بھت کے سامنے سجدہ کیا اور پھر اٹھ کر تیرچول سنبھالے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا کافرستان کے پرائم نیسٹر ہاؤس میں سیاہ رنگ کی کار داخل ہوئی جس کی اکبی سیٹ پر رام دیو بیٹھا ہوا تھا اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور آنکھیں بجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں کار ایک کونے میں بری ہوئی پارکنگ میں جا کر روک گئی تو رام دیو کار سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا کمرے میں داخل ہو کر اس نے میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی پرائم نیسٹر کی سپیشل سیکٹری مصر جنتی کو سلام کیا تشریف رکھیں سر وزیراعظم صاحب آپ کی آمد کی شدت سے منتظر ہیں میں انہیں اطلاع کرتی ہوں مصر جنتی نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا سر رام دیو صاحب ملاقات کے لئے حاضر ہیں مصر جنتی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا یا سر اس نے دوسری طرف سے سن کر جواب دیا اور پھر ریسیور اکھ دیا آپ سپیشل روم نمبر چار میں تشریف لے جائیں وزیراعظم صاحب وہاں آپ سے ملاقات کریں گے مصر جنتی نے رام دیو سے مخاطب ہو کر کہا اوکی رام دیو نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزدیس قدم اٹھاتا ہوا ایک دروازے کی طرف پڑھ گیا دروازہ کھول کر وہ ایک رہداری سے ہوتا ہوا ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا یہ کمرہ میٹنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا رام دیو ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اکبی دیوار میں موجود دروازہ کھلا اور وزیر اعظم رام ناتھ اندر داخل ہوئے تو رام دیو ایک چھٹکے سے اٹھ کڑا ہوا اور اس نے مہدبانہ انداز میں اسلام کیا بیٹھیں وزیر اعظم نے خوش کلہچے میں کہا اور خود وہ میرس کی دوسری طرف انچی پشت کی کرسی پر بیٹھ گئے ان کے بیٹھنے کے بعد رام دیو بھی کرسی پر مہدبانہ انداز میں بیٹھ گیا کیا ریپورٹ ہے وزیر اعظم نے کہا جناب گروہ مہاراج نے اپنی شکتیوں کی مدد سے ان تمام لوگوں کو جن کی نشاندہی سپیشل ایجنسی نے کی تھی گواہ کر کے شاکال پہاڑیوں کے ایک گار میں ڈال دیا وہ سب شکتیوں کے زیرے اثر تھی ان میں سے سب سے خطرناک آدمی عمران ابھی کابو میں نہ آیا تھا اس لئے اس کا انتظار تھا کہ اسے بھی اس گار میں پہنچا کر ان سب کا ہی اکٹھے خاتمہ کر دیا جائے لیکن پھر اچانک یہ سب لوگ اس گار سے غائب ہو گئے اور بعد میں معلوم ہوا کہ چارٹرڈ تیارے کے ذریعے وہ پاکیشیا پہنچ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دو روز کے اندر پاکیشیا میں سپیشل ایجنسی کے تمام آدمیوں کو حلاق کر دیا گیا ہے میں نے گروہ مہاراج سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی قدیم دور کے ایک آشام جادو پر کام کر رہی ہیں جب کام مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ چند لوگ تو کیا پورے پاکیشیا کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا میں نے انہیں بتایا کہ یہ کام فوری طور پر ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا مشن مکمل ہونا ہے لیکن انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا رام دیو نے مودمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا very bad اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا اب وہ گروہ ہیں ان سے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا اس لئے اب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایجنٹوں کو مشن پر روانہ کر دیں وزیراعظم نے کہا یا سر آپ اجازت دیں تو اس مشن پر سپیشل ایجنسی کام کرے رام دیو نے کہا نہیں سپیشل ایجنسی ان کے سامنے آ چکی ہے ہم اس معاملے میں کوئی خامی باقی نہیں رہنے دینا چاہتے آپ ابھی خاموش رہیں گے وزیراعظم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کے اٹھتے ہی رام دیو بھی ایک جھٹکے سوٹ کر کھڑا ہو گیا آپ ہو جا سکتی ہیں وزیراعظم نے کہا تو رام دیو نے سلام کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر آ گیا مصر ایجنٹی کو سلام کر کے وہ واپس پارکنگ میں پہنچ گیا تو وہ کار کی اکوی سیٹ پر بیٹھ گیا ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور پھر گھوم کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا آفیسرز کلب چلو رام دیو نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار کو موڑا اور پھارٹک کی طرف بڑھ گیا رام دیو نے کلب جا کر پینے پلانے کا سوچا تھا کیونکہ ایک لحاظ سے اس کا کام ختم ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد کار کلب میں داخل ہوئی اور پھر اس کے مین گیٹ کے سامنے رکھی تو رام دیو کار سے نیچے اترا اور تیز دیز قدم اٹھاتا گیٹ کی طرف بڑھ گیا گیٹ پر موجود دربان نے جھک کر اسے سلام کیا اور شیشے کا دروازہ کھول دیا رام دیو سار ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا اور پھر وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھتا جالا گیا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور دو نمبر پریس کر دیئے یس روم سرویس سر دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی دو بوتل وشکی بھیجوا دو اور میسی کنترا کو بھی بھیجوا دو آج رات میں یہی رہوں گا رام دیو نے کہا یس سر حکم کی تعمیل ہوگی سر دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رام دیو نے رسیور رکھ دیا چند لمحوں بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی یس کمین رام دیو نے انچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا ویٹر ایک ٹری اٹھائے اندر داخل ہوا ٹری میں دو بوتلیں اور دو جام رکھی ہوئے تھے اس نے رام دیو کو سلام کیا اور ٹری میز پر رکھ کر اس نے بوتلیں اٹھا کر میز پر رکھ دیں میز شکونتلا کیوں نہیں آئی رام دیو نے غسیلے لہجے میں کہا وہ ایک گھنٹے بعد آ رہی ہیں جناب آج ان کی چھٹی تھی انہیں خصوصی طور پر ان کی رہاشگا پر فون کر کے بھلوایا گیا ہے ویٹر نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا اوکے رام دیو نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے ویٹر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور رام دیو چیختا ہوا اچھل کر کرسی سمیت نیچے جا گیرا اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی گردن پر کسی نے تلوار سے ضرب لگائی ہو نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس کی کنپٹی پر زوردار ضرب لگی اور اس کے ساتھ ہی اندھیرے اس کے ذہن پر سیاہ چادر کی طرح پھیلتے چلے گئے عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احترامن اٹھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھو سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور اپنی مقصود کرسی پر بیٹھ کیا عمران صاحب ناٹران نے آپ کو ریپورٹ دی ہے یا نہیں بلیک زیرو نے کہا نہیں ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں آئی کیوں خاتمہ کر دیا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں میں معلوم کرتا ہوں عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ناٹران بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی علی عمران منتظر ریپورٹ بول رہا ہوں عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا عمران صاحب میں نے آپ کے فلیٹ پر فون کیا تھا وہاں سے سلیمان نے جواب دیا کہ آپ ابھی اٹھ کر کہیں گئی ہیں ناٹران نے کہا سرکاری فون تلاش کرنا پڑتا ہے ورنہ تم تو جانتے ہو کہ آج کل پاکیشیا میں سارا مسئلہ بلوں کی ادائیگی کا ہی ہے ہر آدمی بلوں کے خوف سے سارا مہینہ تھر تھر کامتے رہتا ہے اس کے باوجود سارے بل ادا نہیں ہو سکتے کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے اور محکمے والے بڑے دھڑلے سے کنیکشن کاٹنے کے لئے پہن جاتی ہیں عمران کی زبان رواہ ہو گئی اور دوسری طرف سے ناٹران کی ہنسنے کی آواز سنائی دی تو اب آپ تانش منزل سے فون کر رہی ہیں ناٹران نے کہا ارے ارے خدا کا خوف کرو چیف تو ویسے بھی ہر چیز پر سام بن کر بیٹھا رہتا ہے مجال ہے جو ایک پیسہ بھی ادھر کا ادھر کر دی اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے فون کرنے دے گا یہ تو اللہ بھلا کرے سوپر فیاس کا بیچارہ مجھے اجازت دے کر انداللہ ماجور ہوتا رہتا ہے عمران نے جواب دیا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرہ دیا انداللہ ماجور کیا مطلب ہوا اس کا ناٹران نے چونکر پوچھا ارے تمہیں اتنی عربی بھی نہیں آتی انداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ماجور کا مطلب ہوتا ہے عجر دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا عجر و سواب دے گا عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوپر فیاس کو آج تک اس کا مطلب نہیں بتایا ورنہ سرکاری فون میں خیانت پر اسے سواب کی بجائے عذاب ہی ملے گا ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا ارے ارے تم نہ بتا دینا اس کا مطلب بیچارہ اپنے تک تو خوش رہتا ہے باہرحال ریپورٹ کیا ہے عمران نے کہا عمران صاحب میں نے رام دیو کو آفیسرز کلپ کے کمرے سے گوا کیا تھا اور پھر اس نے زبان کھول دی اس کے مطابق نو منطقی وزیراعظم رام نات پاکیشیا کے ایکس میزائل سے بے حد خوف زدہ ہیں اور وہ اس میزائل کی لیبورٹری جو پاکیشیا کے پہاڑی علاقے میں اتباہ کرنا چاہتی ہیں کافرستان کی ملٹری انٹیلیجنس نے انہیں اس کی لوکیشن وغیر کی ریپورٹ دے دی ہے لیکن کافرستان کے صدر نے انہیں کہہ دیا ہے اور رام دیو جو ملٹری انٹیلیجنس میں تھا اور ان کا دور کا رشتہ دار بھی ہے اسے اس سپیشل ایجنسی کا سربراہ بنا دیا اس ایجنسی کے ذریعے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا سراغ سفتر کے ذریعے لگایا گیا لیکن ان کی درست تعداد کا علم نہ ہو سکا جبکہ ادھر وزیراعظم صاحب بے حد جلدی میں تھے اس لئے جب رام دیو نے انہیں رپورٹ دی تو ساتھ ہی تجویز دی کہ ان کے گروہ اگر اپنی شکتیوں کی مدد سے تعداد بتا دیں تو سپیشل ایجنسی ان سب کا خاتمہ کر دے گی لیکن وزیراعظم صاحب کے ذہن میں یہ آئیڈیا آ گیا کہ اگر ان کے گروہ جن کا نام پندید ہرے شنکر ہے اور جو کاشام پہاڑی علاقے کے نزدیک واقعہ بڑے علاقے کے سب سے بڑے محبت کے پروہت ہیں اگر اپنی شکتیوں کے ذریعے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا خاتمہ کر دیں گے تو پاکیشیا والوں کو اصل بات کا علم نہ ہو سکے گا اس کے بعد اس پروہت نے اپنی شیطانی طاقتوں کے ذریعے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو اقواہ کر کے یہاں کاشام پہنچا دیا جبکہ آپ ابھی باقی رہتے تھے پھر آپ نے مجھے کال کر کے بتایا تو میں نے آپ کے حدایت کے مطابق وہاں کاروائی کی اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبران کو وہاں سے نکال کر چارٹر تیارے سے پاکیشیا بھیجوا دیا اس رام دیو نے بتایا کہ اسے جب اس کی رپورٹ ملی تو اس نے پروہت سے بات کی لیکن پروہت نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ کاشام کا صدیوں پرانا جادو دوبارہ زندہ کر رہا ہے جب یہ جادو زندہ ہو جائے گا تو پھر وہ نہ صرف پاکیشیا سیکرٹ سرویس بلکہ پاکیشیا کے تمام مسلمانوں اور پھر کافرستان کے تمام مسلمانوں کا خاتمہ آسانی سے کر دے گا اور وہ خود بھی پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے گا اس نے رام دیو کو بتایا کہ کاشام جادو کی شکتیاں روزانہ کمزگم دس مسلمانوں کو حلاق کریں گی اس کے بعد رام دیو وہ وزیراعظم سے ملا اور اس نے انہیں پروہت کے بارے میں رپورٹ دی تو وزیراعظم نے کہا کہ پروہت چونکہ ان کا گروہ ہے اس لئے وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی اور اب وہ خود کسی اور ایجنسی کو میزائل لیبارٹری تباہ کرنے کے مشن پر لگائیں گے رام دیو نے انہیں کہا کہ سپیشل ایجنسی یہ کام کرے گی لیکن وزیراعظم نے انکار کر دیا ہے یہ رپورٹ ہے اس رام دیو کی طرف سے ناٹران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس رام دیو کے کافرستانی سیٹ اپ کے بارے میں کیا کیا ہے تم نے عمران نے پوچھا اس سمیت اس کا پورا سیٹ اپ ختم کر دیا گیا ہے عمران صاحب البتہ اب میں ایکس میزائل کے سلسلے میں چیف کو اطلاع دینا چاہتا ہوں ناٹران نے کہا چیف کو اس کی اطلاع پہلے سے ہے البتہ تم یہ معلوم کر کے چیف کو اطلاع دو کہ کافرستانی وزیراعظم کس ایجنسی کو اس میشن پر روانہ کر رہی ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے میری آدمی کام کر رہی ہیں اور جیسے ہی کوئی اطلاع ملی میں چیف کو رپورٹ دے دوں گا ناٹران نے کہا اوکے شکریہ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا ایکس میزائل میشن کو ہمیں ہر صورت میں روکنا ہوگا عمران صاحب بلیک زیرو نے کہا ہاں اس سلسلے میں سر دعور سے بات کرنا ہوگی ورنہ ہم کہاں تک وہاں پہرہ دے سکتی ہیں جب ناٹران کی طرف سے کوئی اطلاع ملے گی تو پھر دیکھا جائے گا عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے دعور بول رہا ہوں دوسری طرف سے سر دعور کی آواز سنائی دی حکیر فقیر پور تکسیر بندہ نادان علی عمران ایم ایسیر ڈی ایسی کو اگر اجازت ہو تو سلام پیش کرے عمران کی زبان رواہ ہو گئی اجازت ہے سر دعور نے کہا تو بلیک زیرو بیک تیار مسکر آ دیا اس اجازت پر میں بے حد مشکور ہوں اور میرے لئے اعزاز ہے کہ حضور فیض گنجور موتی چور عمران کی زبان ایک بار پھر رواہ ہو گئی لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا کیونکہ دوسری طرف سے رسیور رکھ دیا گیا تھا ارے ابھی تو میں نے سلام پیش نہیں کیا ابھی تو میں اجازت دینے کا شکریہ دا کر رہا تھا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بیک تیار ہنس پڑا عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے دعور بول رہا ہوں اگر تم عمران ہو تو پلیز مختصر بات کرو میں انتہائی اہم معاملات میں مصروف ہوں دوسری طرف سے سر داور نے انتہائی ملتجانہ لہجے میں کہا مجھے اگر چیف اپنا نمائندہ خصوصی بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آقل ہوں اور بالک بھی اور یہی دو شرائط ہوتی ہیں نکاح کے گواہان کی اس لئے آپ میری خدمات حاصل کریں میں پوری دنیا تو ایک طرف آخرت میں بھی گواہی دوں گا کہ آپ نے واقعی نکاح کیا ہے عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی نکاح گواہ کیا تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے سر داور نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا ارے ارے آپ ابھی خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ انتہائی اہم معاملات میں مصروف ہیں اور صرف شادی ہی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جسے انتہائی اہم کہا جا سکتا ہے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سر داور بے بسی کے انداز میں ہنس پڑے تم سے تو واقعی ناراض بھی نہیں ہوا جا سکتا ورنہ تم نا جانے کہاں تک پہنچ جاتے ہو بہارال بتاؤ کیا مسئلہ ہے سر داور نے کہا میزائل ایکس کا تجربہ ابھی حالی میں کیا گیا ہے اس پر کافرستانی حکام بے حد چین پین ہو رہی ہیں اور انہوں نے اس لیبارٹی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہمیں اس سلسنے میں ابتدائی معلومات مل رہی ہیں اس لئے فیلحال اب وہاں کی سکیورٹی کو الٹ کر دیں جیسے اس معاملے میں مزید پیش رفت ہوگی تو چیف اس کا بندبست کر دیں گے عمران نے کہا اوہ یہ تو انتہائی سیریس معاملہ ہے کیا تمہارا چیف اس کا کوئی حتمی بندبست نہیں کر سکتا سر داور نے پریشان ہوتے ہوئے کہا چیف کے آدمی کام کر رہی ہیں ابھی کافرستانی کسی ایجنسی کو اس مشن پر تائنات کرنا ہے جیسے ہی اس بارے میں اطلاع ملی تو وہ اس کا بندبست کر دیں گے لیکن اس سے پہلے وہاں صرف نگرانی نہیں کی جا سکتی عمران نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں وہاں ریڈ الرٹ کرا دیتا ہوں لیکن میری طرف سے اپنے چیف کو درخواست کر دینا کہ پاکیشیا کے لیے یہ میزائل انتہائی اہمیت رکھتی ہیں سر داور نے کہا ٹھیک ہے آپ کا پیغام چیف تک پہنچا دیا جائے گا عمران نے کہا شکریہ سر داور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا عمران صاحب سر داور درست کہہ رہی ہیں اس میزائل ابوٹری کی حفاظت کے لیے ہمیں وہاں کام کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ناٹران کو اطلاع باد میں ملے اور کافرستانی حکام وہاں کام دکھا جائیں بلیک زیرو نے کہا تو ٹھیک ہے تم وہاں نومانی اور صدیقی کو ایڈجسٹ کر دو عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران صاحب ناٹران کی اس اطلاع کا آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ کاشام جادو کو زندہ کیا جا رہا ہے جس سے نہ صرف پاکش یا سیکرٹ سرویس بلکہ سینکڑوں مسلمانوں کا بھی روزانہ خاتمہ کیا جا سکتا ہے بلیک زیرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اب تک دنیا میں مسلمان ختم ہو چکے ہوتے شیطانی طاقتیں تو کوشش کرتی ہی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے ان کی تمام شیطانی چالے ناکام ہو جاتی ہیں ویسے بھی یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ خیر کی طاقتوں کا کام ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا ایک خاصے وسیع کمرے میں فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھی جن پر چھوٹی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں قرآن مجید ریلوں پر رکھے پڑھنے میں مصروف تھی ان کی تعداد پچاس کے قریب تھی سامنے ایک بھاری جسم کے سفید پوش صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر مٹیالے سے رنگ کی واس کرتھی سر پر شرکھ اور سفید خانوں والا رومال بندہ ہوا تھا اور ان بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہی تھے ان کی سفید رنگ کی داڑی ان کے سینے تکا رہی تھی کہ اچانک کمرے کے کھلے دروازی سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کی سیاہ رنگ کی داڑی تھی اور اس نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی اور نیلے رنگ کی شلوار کمیز اس نے پہنی ہوئی تھی اس نے اندر داخل ہو کر انتہائی موت دبانہ انداز میں اس سفید ریش بزرگ کو سلام کیا اور پھر ایک طرف دو زانوں ہو کر بیٹھ کیا تھوڑی دیر بعد سفید ریش بزرگ نے سبق مکمل کر دیا اور بچوں کو چھٹی دے دی بچوں نے سپارے بند کیے اور انہیں گلافوں میں بند کر کے ریلوں سمیت ایک الماری میں رکھا اور پھر سب باری باری سلام کر کے کمرے سے باہر چلے گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوجوان نے سفید ریش بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا وَاَلَيْكُمُ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللہ وبرکاتہ کیسے آنا ہوا غلام حسین کوئی خاص بات سفید ریش بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا سید چراکشاہ صاحب نے مجھے بھیجا ہے نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا اچھا کیوں بزرگ نے چونکر پوچھا ان کا پیغام ہے کہ یہاں کافرستان میں کاشام جادو کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں آپ ان کو رکھیں نوجوان نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا تو بزرگ چونک پڑے کاشام جادو کو زندہ کیا جا رہا ہے مگر کون کر رہا ہے بزرگ نے چونکر پوچھا شاکال علاقے کا بڑا پروحت حریش انکر وہ بھی شیطان کا چہلہ ہے اور اپنے علاقے میں خاصا طاقتور سمجھا جاتا ہے شیطان نے اسے کاشام جادو زندہ کرنے پر اکسایا ہے نوجوان نے جواب دیا لیکن یہ ڈیوٹی تو سید چراغشاہ صاحب کی ہے کہ وہ ایسے ختم ہوئے جادو کو دوبارہ زندہ ہونے سے روکیں انہوں نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیج جا ہے سفید ریش بزرگ نے جواب دیا ان کا کہنا ہے کہ یہ جادو مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے اسے زندہ ہونے سے آپ ہی روک سکتے ہیں وہ تو اس وقت ایسا کام کر سکتے ہیں جب یہ زندہ ہو جائے گا اور اگر یہ زندہ ہو گیا تو پھر اسے ختم کرنے کے درمیان بے شمار مسلمان حلق کر دی جائیں گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اسے سیرے سے زندہ ہی نہ ہونے دیا جائے نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا اوہ بات تو شاہ صاحب کی ٹھیک ہے تم جاؤ میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں بزرگ نے کہا تو نوجوان اٹھا اس نے بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر موڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا بزرگ نے جیب سے ایک تسبیح نکالی اور اسے ہاتھ میں لے کر انہوں نے آنکھیں بند کی اور تسبیح بڑھنا شروع کر دی کافی دیر تک تسبیح بڑھنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولیں تسبیح کا انہوں نے چٹائی پر رکھ دیا تقریباً پانچ منٹ بعد کمرے کے دروازے سے ایک لمبے قدر بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کی چھوٹی سفید دھاڑی تھی اور سر کے بال بھی برف کی طرح سفید تھے لیکن آنکھوں میں تیز سرکھی تھی آسلام علیکم کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں آنے والے نے وہیں دروازے میں رکھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا واہ علیکم السلام آؤ اندر آجاؤ بزرگ نے نرم لہجے میں کہا تو وہ آدمی اندر داخل ہوا اور اس بزرگ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا حکم فرمائیے آنے والے نے نظریں جھکائے ہوئے کہا روشن علی تم شاکال کے علاقے کے بڑے پروہت پنڈت حریش انکر کو جانتے ہو بزرگ نے کہا جانتا ہوں روشن علی نے جواب دیا وہ صدیوں پہلے ختم کیے جانے والے کاشام جادو کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر یہ جادو زندہ ہو گیا تو بے شمار مسلمان حلاق ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس پنڈت کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ یہ ہی ختم ہو جائے بزرگ نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی حضرت لیکن روشن علی کچھ کہتے کہتے رکھ گیا لیکن کیا بزرگ نے چونکر پوچھا پنڈت حریش انکر کے خاتمے کے بعد شیطان لازمین کسی اور کو یہ کام سوپ دیکا کیونکہ پنڈت حریش انکر کمزور آدمی ہے اس کا خاتمہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اور آدمی کس طرح کا ہو یا بہتر سمجھ سکتی ہیں روشن علی نے جواب دیا تم نے جو خدشہ ظاہر کیا ہے وہ پہلے سے ہی میرے ذہن میں ہے پنڈت نے کاشام جادو کو زندہ کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لی ہیں اور کل وہ اس کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہے اس لئے اس کا فوری خاتمہ ضروری ہے اس کے بعد اگر شیطان لائین نے کسی اور سے یہ کام لینا چاہا تو پھر اسے بھی دیکھ لیں گے بزرگ نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی روشن علی نے کہا جاؤ اور یہ کام کر کے ہمیں اثر کی نماز سے پہلے اطلاع دو بزرگ نے کہا تو روشن علی اٹھا اور اس نے مودبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر دروازے کی طرف پڑ گیا جبکہ بزرگ نے چٹائی پر رکھیوی تسبیح اٹھا کر جیب میں ڈالی اور پھر اٹھ کر علماری سے قرآن مجید اور ریل نکال کر انہوں نے ریل سامنے رکھ کر کھولی اور اس پر قرآن مجید رکھا اور اسے کھول کر انچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دی اثر کی ازان سے کچھ پہلے انہوں نے تلاوت ختم کی قرآن مجید کو واپس کلاف میں رکھ کر ریل سمیت اٹھا کر علماری میں رکھا اور واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اسی لمحے دروازے پر روشن علی نمودار ہوا آؤ روشن علی ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے روشن علی نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالی تمہیں اس کی جزا دے گا بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے باہر سے آزان کی آواز سنائی دینے لگی تو سفید ریش بزرگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے پھر وہ کمرے سے نکل کر سہن میں آئے تو یہاں بیس پچیس دہاتی آدمی موجود تھے مسجد دہاتی انداز کی تھی آزان کے بعد سفید ریش بزرگ نے امامت کرائی اور نماز کی ادائیگی کے بعد جب تمام نمازی چلے گئے تو روشن علی نے بھی اجازت طلب کی تو بزرگ نے اسے اجازت دے دی اور پھر وہ خود بھی مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھوڑی دیر بعد وہ مسجد سے باہر آ گئے یہ ایک دہاتی قصبہ تھا وہ پیدل چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے بازار میں پہنچ گئے جہاں چالیس پچاس چھوٹی بڑی دکانیں تھی ایک دکان تھی دکان میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ سفید ریش بزرگ کو دیکھ کر اٹھ کڑا ہوا آئیے شاہ بکش صاحب میں آپ کہیں انتظار کر رہا تھا ادھیڑ عمر آدمی نے سلام دعا کے بعد کہا آپ اثر کی نماز کے لئے تشریف نہیں لائی اس لئے میں خود حاضر ہوا ہوں بزرگ نے دکان کی سائل سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا میں نے اثر کی نماز تو راجگرد میں ادا کی ہے ابھی واپس آیا ہوں ادھیڑ عمر نے کہا تو بزرگ شاہ بکش نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہیں پڑی ہوئی ایک چٹائی پر بیٹھ گئے ادھیڑ عمر بھی اپنی قدی پر بیٹھ گیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے روشن علی کے ذریعے پنڈیت حریش انکر کا خاتمہ کرا دیا ہے کیونکہ وہ کاشام جادو کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا شاہ بکش نے کہا ہاں اسی لئے تو مجھے فوری راجگرد جانا پڑا کیونکہ روشن علی کو اس کام سے روکنے کے لئے راجگرد کے پنڈیت پریہ رام کو حکم دیا گیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کالی کا پیروکار ہے اور کالی کے پاس شیطانی جنوں کے ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے اس لئے وہ روشن علی کو روک سکتے تھے لیکن میں نے اس جماعت کو حرکت میں آنے سے روک دیا اور اس طرح روشن علی کامیاب ہو گیا ادھیڑ عمر کمہار نے جواب دیا روشن علی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس معاملے میں شیطان لہین بے حد دلچسپی لے رہا ہے اب وقتی طور پر تو اس کام کو روک دیا گیا ہے لیکن شیطان لہین اپنے کسی اور چیلے کو یہ کام سوم سکتا ہے اس لئے اس سلسلے میں کیا کیا جائے شاہ بکش نے کہا روشن علی کا خدشہ درست ہے شیطان لہین واقعی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے اور ہم اسے مستقل تو نہیں روک سکتے اور کاشام جادو ایک بار پھر زندہ ہو کر پھیل گیا تو مسلمانوں کو ہلاکتوں سے بچانا خاصا مشکل ہو جائے گا ادھر عمر کمہار نے کہا اس لئے تو میں آپ کے پاس آذر ہوا ہوں آپ اس بارے میں کچھ توجہ کریں شاہ بکش صاحب نے کہا ایک صورت تو میری بسمی ہے کہ میں کاشام پہاڑی سلسلے کے گرد حسار قائم کر دوں اگر یہ جادو زندہ بھی ہو گیا تو اس حسار سے باہر نہ جا سکے گا ادھر عمر کمہار نے کہا لیکن شیخ فضلدین صاحب یہ حسار تو زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گا اس کی تو ایک میاد ہوتی ہے شاہ بکش صاحب نے کہا ہاں اس کی میاد زیادہ سے زیادہ دو ماہ تک ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جادو زندہ ہو گیا تو پھر اس کے دوبارہ خاتمے کے لئے زبردست دنیاوی اور روحانی جدو جہد کرنا پڑے گی اور ہم روحانی جدو جہد تو کر سکتی ہیں لیکن دنیاوی جدو جہد ہمارے پاس سے باہر ہے شیخ فضلدین صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا پاکیشیا کے سید چراغ شاہ صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے کام کریں ان سے کیوں نہ بات کی جائے شاہ بکش نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کراتا ہوں شیخ فضلدین صاحب نے کہا اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی شاہ بکش خاموش بیٹھے رہے کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی سید چراغ شاہ صاحب سے تفصیلی بات ہو گئی ہے وہ آپ کا شکریہ دا کر رہی ہیں کہ آپ نے فوری طور پر اس جادو کو زندہ ہونے سے رک دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ میں کاشام پہاڑی سلسٹے کے گرد حسار قائم کر دوں اور اگر یہ جادو زندہ ہو گیا تو ان کے پاس پاکیشیا کے چند لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہے جن کی مدد سے وہ اس کا دوبارہ خاتمہ کرا دیں گے انہوں نے اس سلسٹے میں کسی علی مران نامی آدمی کا نام لیا ہے ویسے ان کا کہنا یہی ہے کہ اس جادو کو دوبارہ زندہ ہونے سے ہر قیمت پر رکا جائے شیخ فضل دین صاحب نے شاہ بکش صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کوشش تو کی جا سکتی ہے باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا آئیے مغرب کی نماز کا وقت بھی قریب ہے شاہ بکش صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا آپ چلیے میں دکان بند کر کے آ رہا ہوں ادھیر عمر شیخ فضل دین نے کہا تو شاہ صاحب سلام کر کے دکان سے باہر آئے اور پھر مسجد کی طرف بڑھتے چلے گئے کافرستان کے صدر اپنے خصوصی آفیس میں موجود تھے کہ انہیں وزیراعظم کی آمد کی اطلاع دی گئی تو انہیں آفیس میں ہی بھیجوانے کا کہہ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وزیراعظم اندر داخل ہوئے تو صدر نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا آپ نے ہنگامی طور پر بلوایا ہے کوئی خاص بات وزیراعظم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے پاکیشیا میں مزائل ایکس کی لیبارٹری کی تباہی کے لیے جو ایجنٹ بھیجوائے تھے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان سے ایسی دستاویزات بھی پاکیشیای حکام کو ملی ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا تعلق کافرستان سے ہے صدر نے قدر نا خوشکوار سے لہجے میں کہا آپ کو کیسے اطلاع ملی ہے مجھے تو ابھی تک اطلاع نہیں ملی وزیراعظم نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا پاکیشیا کے صدر نے ہارٹ لائن پر سرکاری طور پر احتجاج کیا ہے آپ کے انتخاب سے پہلے پاکیشیا سے ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میزائل سازی میں اگر تعاون نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کی مخالفت بھی نہیں کریں گے یہ معاہدہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کافرستان میزائل سازی میں کافی ایڈوانس جا رہا تھا اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس ہماری لیبارٹریاں اور میزائل فیکٹریاں تباہ کریں یہ اور بات ہے کہ اچانک پاکیشیا نے میزائل ایکس کا تجربہ کر دیا جو ہم سے زیادہ ایڈوانس تھا لیکن باہرحال معاہدہ موجود تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب تک پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا خاتمہ نہ کر دیا جائے ہم وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے صدر نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا میں نے کوشش کی تھی کہ اس مشن سے پہلے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن کامیابی نہ ہو سکی اس کے بعد میں نے مختلف ایڈوانس سے خصوصی لوگوں کو منتخب کر کے ایک گروپ بنایا مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ ناکام نہیں رہیں گے لیکن اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پاکیشیا میزائل ایکس کے ذریعے کافرستان کو دبا لے میں اس کے خلاف دوسری ٹیم میں بھیج دوں گا وزیراعظم نے قدرِ غسیلے لہجے میں کہا پاکیشیا کے صدر نے مجھے چھپے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ ایکس میزائل لیبارٹری پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہی سمجھا جائے گا کہ معایدہ ختم ہو گیا ہے اور پھر کافرستان کی پرثوی میزائل لیبارٹری اور فیکٹری دونوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے صدر نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا اوہ انہیں کیسے معلوم ہو گیا اس بارے میں یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے وزیراعظم نے اچھلتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تھے آپ ابھی سیٹ پر آئے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ ہر ملکی ایجنسیاں ایسے معاملات میں کام کرتی رہتی ہیں جس طرح ہمیں ایکس میزائل کی لیبارٹری کے بارے میں ریپورٹ ملی ہے اسی طرح انہیں بھی پرثوی میزائل کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ مل گئی ہوگی صدر نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے تو پھر کیا کیا جائے آپ مشورہ دیں وزیراعظم نے کہا میں نے پاکیشیا کے صدر کو کہہ دیا ہے کہ انہا معایدے پر پورا پورا عمل کیا جائے گا اس لئے فیلحال آپ بھی اس معاملے کو رہنے دیں جب ہمارا پرثوی میزائل مقصود تعداد میں تیار ہو کر سٹور ہو جائے گا تو پھر ہم اس ایکس میزائل کے بارے میں کوئی خصوصی مشن ترتیب دیں گے ایسا مشن کے ہمارا کام بھی ہو جائے اور پاکیشیا کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہ ملے صدر نے کہا ٹھیک ہے آپ کا مشورہ درست ہے اب ایسا ہی ہوگا وزیراعظم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خاتمے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پوری طرح مکمل نہ ہو سکی کیا ہوا تھا صدر نے کہا سپیشل ایجنسی کے چیف رام دیو کے ذمہ میں میں نے یہ مشن لگایا تھا اس نے پاکیشیا میں کام کیا اور پھر ایک ٹرپ کے ذریعے انہوں نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبران کو ٹریس کر لیا لیکن ان کی اصل تعداد کا کسی کو علم نہ تھا تو رام دیو نے کہا کہ بڑے گرو پنڈت ہرے شنکر اپنی شکتیوں کی مدد سے ہمیں اصل تعداد بتا سکتی ہیں اس پر مجھے خیال آیا کہ گرو مہراج بے حد طاقتور شکتیوں کے مالک ہیں اس لئے اگر ان کی منت کی جائے تو وہ بڑی آسانی سے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبران کا خاتمہ کر سکتی ہیں اس طرح پاکیشیا کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ کاروائی ہم نے کی ہے میں نے گرو مہراج سے بات کی تو انہوں نے اس کی ہمیں بھر لی پھر اطلاع ملی کہ ایک آدمی عمران کے علاوہ باقی افراد کو مہراج نے اپنی شکتیوں کی مدد سے پاکیشیا سے اغوا کر کے کافرستان کے پہاڑی گار میں ڈال دیا ہے اور اب اس عمران پر کام ہو رہا ہے لیکن پھر اطلاع ملی کہ اغوا ہونے والے سب افراد اس گار سے نکل کر چارٹرڈ تیارے کے ذریعے باپس پاکیشیا پہنچ گئی ہیں جبکہ گرو مہراج نے کہا کہ وہ اب کسی قدیم جادو کو زندہ کرنے پر کام کر رہی ہیں اس جادو کے زندہ ہونے پر نہ صرف ان لوگوں بلکہ پاکیشیا کے تمام مسلمانوں اور پھر کافرستان کے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا ابھی فوری طور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا جس پر میں سمجھ گیا کہ گرو مہراج کو طویل وقت چاہیے اس لئے میں نے لیبارٹری کی تباہی کمیشن بھیج دیا پھر مجھے اطلاع ملی کہ رام دیو کی لاش ایک سڑک پر پڑی ملی ہے اور رام دیو کی یہاں جنسی کے تمام لوگوں کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ابھی اس بارے میں انکوائری ہو رہی تھی کہ کال اطلاع ملی کہ گرو مہراج اپنی رہائشگاہ میں ہلاک کر دی گئی ہیں ان کی گردن اس طرح کٹی ہوئی تھی جیسے کسی کو زبا کیا جاتے ہیں اور ان کی اس حالت سے سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کی کسی شکتی نے ایسا کیا ہے اب آپ نے یہ اطلاع دی ہے کہ مشن بھی ناکام رہا ہے وزیراعظم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ان دنیاوی معاملات میں ایسے لوگوں کو مت ڈالا کریں اس طرح معاملات پہچیدہ ہو جاتی ہیں بہرحال اب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے اس لئے آپ مزید اس پر کام نہیں کریں گے صدر نے کہا ٹھیک ہے اب ایسے ہی ہوگا اب مجھے اجازت وزیراعظم نے اٹھتے ہوئے کہا تو صدر نے اٹھ کر ان سے مسافیہ کیا اور پھر انہیں رخصت کرنے دروازے تک آئے اور ان کے جانے کے بعد وہ واپس آ کر میز کے پیچھے اپنی مقصود کرسی پر بیٹھ گئے انہوں نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیئے یس سر رامائن بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردان آواز سنائی دی پندت جہراج کو بلوائیں میں ان سے فوری ملاقات چاہتا ہوں صدر نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو صدر نے ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد انٹر کام کی مترنم گھنٹی بجھ اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس سدر نے اپنے مقصود لہجے میں کہا رامائن ارز کر رہا ہوں سر پندت مہاراج ملاقاتی کمرے میں موجود ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے صدر نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو صوفے پر ایک ادھے امر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے گہرے رنگ کا پندتوں والا مقصود لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر چوٹی تھی صدر کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو پرنام کیا بیٹھے مہاراج صدر نے کہا اور خود بھی سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئے آپ نے یاد کیا ہے جناب فرمائیں پندت نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ وزیراعظم کے گروہ مہاراج پندت حریش انکر کو جانتی ہے مہاراج صدر نے کہا جی ہاں مہاراج لیکن انہیں تو ان کی شکتیوں نے حلق کر دیا ہے ویسے وہ بہت طاقتوار آدمی تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس انتہائی طاقتوار شکتیاں تھیں پندت نے مودمانہ لہجے میں کہا پندت جی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خلاف کام کر رہے تھے اور انہوں نے کافی کامیابی بھی حاصل کر لی تھی پھر اچانک معاملات پلٹ گئے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے جن ارکان کو انہوں نے اپنی شکتیوں کے مدد سے اگواہ کرایا تھا وہ بھی واپس چلے گئے اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کسی قدیم جادو جسے کاشام جادو کہا جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں مصروف تھے لیکن پھر ان کی ہلاکت کی اطلاع ملی میں نے آپ کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ میں اس سارے معاملے کی تفصیل جانا چاہتا ہوں صدر نے کہا اس کے لئے مجھے الہدہ کمرے میں جاب کرنا ہوگا پندت نے جواب دیا ٹھیک ہے ساتھ والی کمرے میں آپ جاب کر لیں میں یہاں انتظار کروں گا صدر نے کہا بہتر پندت نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ سائیڈ روم کے دروازے کی طرف پڑ گیا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں گیا تو اس کے اقب میں دروازہ بند ہو گیا صدر اپنی کرسی پر خاموش بیٹے رہے تقریباً 20 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پندت اندر داخل ہوا تو صدر احترامن اٹھ کر کھڑے ہو گئے آپ کو انتظار کرنا پڑا پندت نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں آپ بتائیں کہ کیا معلوم ہوا ہے صدر نے جواب دیا اور پھر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے پندت بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا جناب صورتحال وہ نہیں جو آپ نے بتائی ہے پندت نے کہا تو صدر بیکھتیار چونگ پڑے کیا مطلب صدر نے کہا جہاں تک پاکیشیا سے افراد کو اگوا کروانے والی بات کا تعلق ہے تو وہ درست تھی لیکن انہیں یہاں کے مقامی افراد نے رہا کرا کر واپس بھیجوایا ہے اس میں کسی شکتی کا کوئی دخل نہیں تھا لیکن پندت ہرے شنکر کو ان کی کسی شکتی نے ہلاک نہیں کیا بلکہ انہیں ہلاک کرنے میں جنوں کا ہاتھ ہے ایک انتہائی طاقتور جن نے اپنے گروہ کے حکم پر انہیں ہلاک کیا ہے اور پندت ہرے شنکر واقعی کاشام جادو کو زندہ کرنے والے تھے لیکن اب یہ معاملہ وقتی طور پر ختم ہو چکا ہے البتہ مہامان مہاراج اس جادو کو دوبارہ زندہ کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور انہوں نے ایک اور مہا پندت شریع گووراج جو کہ شو پوری محبت کے بڑے پروہوت ہیں ان کو یہ کام سوم پہ ہے وہ یہ کام کر لیں گے لیکن ایک مسلمان رشی نے کاشام پہاڑی سلسلے کے گرد کوئی حسار قائم کر دیا ہے جس کی میاد دو ماہ ہے جب تک یہ حسار قائم رہے گا کاشام جادو کاشام پہاڑیوں سے باہر نہ جا سکے گا اور نہ ہی اس کی کوئی شکتی کام کر سکے گی لیکن دو ماہ بعد یہ حسار خود بخود ختم ہو جائے گا اور پھر کاشام جادو سر چڑھ کر بولے گا اور اسے پاکیشیای مسلمانوں کا آسانی سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس لئے مہامان مہراج مطمئن ہے کہ دو ماہ بعد باہرحال کام ہو جائے گا پنڈیت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کس طرح مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا کیا یہ جادو کسی ایٹم بم کی طرح پاکیشیا کو تباہ کر دے گا صدر نے کہا تو پنڈیت بے اختیار مسکرہ دیا یہ شکتیوں کا کھیل ہے مہراج کاشام جادو کی شکتیاں انتہائی طاقتوار ہیں صدیوں پہلے مسلمانوں کے کسی انتہائی طاقتوار رشی نے اسے کاشام پہاڑی میں دفن کر دیا تھا اور یہ شاید کبھی بھی زندہ نہ ہو سکتا اگر مہامان مہراج اس میں خصوصی دلچسپی نہ لیتے اس جادو کی شکتیاں مسلمانوں کی بھینٹ لیتی ہیں اور روزانہ سو مسلمانوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں اس طرح روزانہ سو ڈیر سو مسلمان ہلاک ہوتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان شکتیوں کی طاقت بھی بڑھتی جائے گی اور تعداد بھی بڑھتی جائے گی یہ شکتیاں ان کا خون چوس لیتی ہیں آخر کار سب مسلمان ختم ہو جائیں گے اور انہیں کوئی روک نہ سکے گا پنڈیت نے کہا کیا مسلمانوں کا کوئی رشی انہیں دوبارہ روک تو نہیں دے گا صدر نے کہا نہیں مہراج اب مسلمانوں میں قدیم دور جیسے رشی موجود نہیں ہیں اور دوبارہ یہ جادو زندہ ہو گیا تو پھر پہلے کی طرح نہیں ہوگا اب قانون کے تحت اس کو صرف رشی ختم نہیں کر سکیں گے بلکہ کوئی دنیاوی آدمی جو بیعک وقت دنیا دار بھی ہو رشی بھی ہو وہ سے ختم کر سکتا ہے اور ایسا آدمی ہو ہی نہیں سکتا پنڈیت نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ کا شکریہ اب آپ جا سکتی ہیں صدر نے کہا تو پنڈیت جہراج اٹھا اور سلام کر کے بینونی دروازے کی طرف پڑ گیا شکتیوں کو ان کا کھیل کھیلنے دینا چاہیے شاید اس طرح پاکیشیا کمزور ہو جائے صدر نے پنڈیت جہراج کے جاتے ہی بھڑو بھڑاتے ہوئے کہا اور پھر واپس اپنے آفیس کی طرف پڑ گئے عمران نے کار لکی رہائش پلازا کی پارکنگ میں رکھی اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اس نے پارکنگ پر نگاہ دوڑائی تو اس کے لبوں پر بیک تیار مسکراہت رینگ گئی کیونکہ پارکنگ میں سیکرٹ سرویس کے تقریباً تمام ممبران کی کاریں موجود تھیں عمران سمجھ گیا کہ جولیا کے فلیٹ میں اس وقت سیکرٹ سرویس کے تمام ممبران موجود ہیں وہ اپنے فلیٹ پر تھا کہ جولیا نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ وہ ممبران سمیت فوری طور پر اسے ملنا چاہتی ہے اس لئے اگر وہ خود اس کے فلیٹ پر آ جائے یا وہ سب ساتھیوں سمیت اس کے فلیٹ پر آ جائے گی تو عمران نے معاشی تنگی کا رونا رونے کے بعد خود اس کے فلیٹ پر آنے کی آفر کر دی اور اب وہ یہاں موجود تھا اسے معلوم تھا کہ جولیا اور اس کے ساتھی کسام پہاڑیگار میں پہنچنے اور پھر واپس آنے کی وجہ سے ذہنی طور پر بے حد الجے ہوئے ہیں اس لئے وہ اب عمران سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے عمران آگے بڑھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جولیا کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گیا چیف کے حکم پر جولیا اور اس کے سارے ساتھیوں نے اپنی رہائش کاہیں تبدیل کر لی تھی اس لئے جولیا نے لکھی رہائشی پلازا میں فلیٹ لے لیا تھا عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا کون ہے دور فون سے جولیا کی آواز سنائی دی درے دل پر میرے علاوہ اور کون دستک دے سکتا ہے عمران نے بڑے آشکانہ لہجے میں کہا تم ساری عمر دستک ہی دیتے رہ جاؤ گے دور فون سے جولیا کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھی کٹک کی آواز سنائی دی تو عمران بیختیار مسکرا دیا چند لمحے بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر صدیقی موجود تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل در دل جولیا عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو صدیقی بیختیار ہنس پڑا وآلیکم السلام عمران صاحب مس جولیا تو ہماری بہن ہے یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے صدیقی نے اس کے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا میں نے دھرے دل پر دستک دی تھی جب دل کا دروازہ کھلا تو جناب اندر موجود پائے گئی اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں عمران نے کہا تو صدیقی بیختیار ہنس پڑا عمران جب ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وہاں سب ممبران موجود تھے واہ پوری بارات موجود ہے بیری گوڈ ان دنوں شادیوں کا اس قدر فل سیزن جا رہا ہے کہ باراتی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے اس لیے اب میریج ہالوں نے باقاعدہ قرائے پر باراتی مہیا کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے جبکہ مجھے تو مفت میں اتنے سارے معزز اور غیر معزز باراتی مل رہی ہیں واہ عمران نے سلام کے بعد کہا تو سب بیختیار ہنس پڑے آپ کو ہم میں سے غیر معزز کون لگ رہا ہے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تنویر بھی تو یہاں موجود ہے عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہی ہو میں تم سے زیادہ معزز ہوں سمجھے آئندہ مو سنبھال کر بات کرنا تنویر نے یک لکت بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا کہا تو یہی جاتا ہے کہ موجودہ دھور میں ہر چیز الٹ ہو گئی ہے معزز کو اب غیر معزز اور غیر معزز کو معزز کہا جاتا ہے اب تمہاری مرضی تم اپنے آپ کو معزز سمجھو یا غیر معزز عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اسی لمحے جولیا اور سالحہ کچن سے ٹرولیاں تھکیلتی ہوئیں ٹرائنگ روم میں داخل ہوئیں جن پر کافی کی پیالیاں موجود تھیں واہ خواتین کو واقعی اللہ تعالی نے مردوں کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے عمران نے کہا ہمیں اپنے ساتھیوں کی خدمت کر کے واقعی خوشی ہوتی ہے سالحہ نے کہا تم بکواس کرنے سے باز نہیں آوگے جولیاں نے غسیلے لہجے میں کہا ارے ارے بہن بھائیوں کی بات بکواس کیسے ہو گئی عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے عمران صاحب ہم سب آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ ہم کافرستان کے پہاڑی گار میں کیسے پہنچ گئے ہم نے ناٹران سے بات کی تھی اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ نے اسے فون کر کے بتایا اور وہ وہاں پہنچ گئے مس جولیاں نے چیف سے بات کی تو چیف نے بھی صرف اتنا بتایا کہ عمران کو سید چراغشاہ صاحب نے بتایا اور پھر ہماری واپسی ہوئی آپ ہمیں تفصیل بتائیں کہ کیا پھر کوئی ماورائی سلسلہ شروع ہو گیا ہے لیکن پہلے تو آپ ٹارگٹ ہوتے تھے اس پر کیا ہوا کہ آپ تو یہاں رہے جبکہ ہم سب کو ٹارگٹ بنا دیا گیا سفتر نے کہا تمہاری ذات سے تو اس سارے سلسلے کا آغاز ہوا ہے کافرستان کے ایک سپیشل ایجنسی نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو ٹریس کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے تمہارا سراغ لگا لیا پھر ان کا آدمی پروہت کے روپ میں تم سے ملا تم نے کیپٹن شکیل کو بلا لیا اور اس طرح کیپٹن شکیل ان کے سامنے آ گیا پھر آہستہ آہستہ تم سب ٹریس کر لیے گئی عمران نے جواب دیتی ہوئی کہا وہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن یہ لوگ ہمیں ہلاک کرنے کی بجائے وہاں پہاڑی گار میں کیوں لے گئے سفت نے کہا ان کا خیال تھا کہ اگر سپیشل ایجنسی نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو ہلاک کیا تو سیکرٹ سرویس کے دوسرے سیکشن انتقامی کاروائی کریں گے لیکن اگر شیطانی طاقتوں نے تمہیں ہلاک کیا تو معاملہ دب جائے گا انہوں نے مجھے بھی وہ پیکٹ بھیجا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کی وجہ سے مجھے اطلاع مل گئی اور میں نے سید چراغ شاہ صاحب سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ عام سی بات ہے اور تم کافرستان میں اپنے آدمیوں سے کہہ دو وہ انہیں واپس بھیجوا دیں گے چنانچہ تم ناٹران کے ذریعے واپس آگئے عمران نے کہا عمران صاحب معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ کسی قدیم جادو کو دوبارہ زندہ کرنے کے درپیہ ہیں جس سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کیا یہ بات درست ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں ناٹران نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق ایسا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کافرستان نے جو ایجنٹ میزائل ایکس لیبارٹری کی خاتمے کے لیے بھیجوائے تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے اور مزید خلاف ورزی کی صورت میں کافرستان کو اس کی پرطمی میزائل لیبارٹری اور فیکٹری تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور ناٹران نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ کافرستان کے صدر اور وزیراعظم کے درمیان خصوصی میٹنگ ہوئی ہے جس میں آئندہ ایکس میزائل لیبارٹری کے لیے مزید میشن نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے امران صاحب کی یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے سفتر نے کہا ہاں بغیر چیک دیئے معاملہ ختم کر دیا گیا ہے امران نے موں بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے امران صاحب کاشام جادو کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کیپٹن شکیل نے کہا میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے میرا اس سے کیا تعلق امران نے کہا امران صاحب ڈھومنائی والے کیس میں آپ نے خیر و شہر والے مشن میں کام کرنے سے انکار کیا تھا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اب آپ پھر انکار کر رہی ہیں سفتر نے کہا میں نے انکار تو نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ میرا اس سے کیا تعلق کافرستان ویسے بھی جادو کی سرزمین ہے وہاں نجانے کیسے کیسے جادو مرتے بھی رہتے ہیں اور زندہ بھی ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ کسی جادو کی مدد سے پاکیشیا اور کافرستان کے کروڑوں مسلمانوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے یہ سب خیالی باتیں ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی میرا خیال ہے کہ یہ سید چراکشاہ صاحب کا فون ہے سفدر نے کہا تو امران سمیت سب چونگ پڑے جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا جولیا بول رہی ہوں جولیا نے مددبانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا سلمان بول رہا ہوں مس جولیا امران صاحب یہاں آئے تھے دوسری طرف سے سلمان کی آواز سنائی دی ہاں بات کرو جولیا نے کہا اور ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا کیا بات ہے سلمان کیوں فون کیا ہے امران نے سرد لہجے میں کہا آزم صاحب آئے ہیں اور وہ آپ سے فوری بات کرنا چاہتی ہیں دوسری طرف سے سلمان نے کہا کراؤ بات امران نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آزم بول رہا ہوں چند لمحوں بعد آزم صاحب کی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں فرمائیے امران نے سلام کا جواب دینے کے بعد خوشک لہجے میں کہا اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ مجبوراں بات کر رہا ہے امران صاحب میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا آپ کو یقیناً اطلاع مل گئی ہوگی کہ شاکال کا پنڈت حریش انکر جو کاشام جادو کو زندہ کرنے والا تھا اس کو اس کی رہائشگاہ پر حلاق کر دیا گیا ہے جی ہاں ریپورٹ تو یہی ملی تھی امران نے جواب دیا یہ کام کافرستان کے ایک صاحب حال بزرگ نے کیا ہے اور دوسرے بزرگ نے کاشام پہاڑیوں کے گرد ایسا روحانی حسار قائم کر دیا ہے کہ اس جادو کو اگر زندہ بھی کر دیا جائے تو ابھی ایک کاشام پہاڑیوں سے باہر نہ نکل سکے شیطانِ لہین چونکہ خود چاہتا ہے کہ یہ جادو جسے قدیم دور کے ایک بہت بڑے ولی اللہ نے کاشام پہاڑیوں میں دفن کر دیا تھا اس کو دوبارہ زندہ کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے ان کا خاتمہ کیا جا سکے اس لئے پنڈت حریش انکر کے خاتمے کے بعد شیطانِ لہین نے شف پوری معبت کے سب سے بڑے پروہت اور انتہائی شیطان آدمی پنڈت گووراج کے ذمہ یہ کام لگایا ہے اور پنڈت گووراج نے فوری طور پر کام کرتے ہوئے اس جادو کو زندہ کر دیا ہے لیکن بزرگ کے روحانی حسار کی وجہ سے دو ماہ تک یہ جادو کاشام پہاڑیوں سے باہر نہیں جا سکتا البتہ دو ماہ کے اندر اگر اس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو پھر یہ باہر نکل کر پھیل جائے گا اور اس کے بعد سینکڑوں مسلمان ہر روز اس کی طاقتور شکتیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوتے رہیں گے آزم صاحب نے مسلسل بولتے ہوئے کہا لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں میرا ان باتوں سے کیا تعلق عمران نے مو بناتے ہوئے کہا عمران صاحب اس جادو کا خاتمہ اب کوئی روحانی شخصیت نہیں کر سکتی البتہ اس کا خاتمہ ایسی شخصیت یا شخصیتوں کے ہاتھوں ہو سکتا ہے جو بیعک وقت دنیاوی اقل و ذہانت بھی رکھتی ہوں اور روحانی طور پر بھی وہ خاصی طاقتور ہوں اس لئے میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کام کریں تو مسلمانوں کو اس خوفناک خطرے سے بچائے جا سکتا ہے آزم صاحب نے کہا ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارات اور مراقبے تک محدود ہیں اور آپ میں کوئی روحانی طاقتیں نہیں ہیں لیکن آپ کی باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ خود روحانیت کے بلاند مقام پر فائز ہیں اس طرح تو یہ شخصیت آپ بھی ہو سکتی ہیں آپ یہ نیکم خود کیوں نہیں کرتی عمرہ نے کہا آپ جیسی ذہانت اور تجربہ میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی یہ میرے باس کا کام ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مراقبے کے دوران جو کچھ مجبر منکشف ہوتا ہے میں وہی بتا سکتا ہوں اور میں صرف اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے اندر روحانیت بھی موجود ہے اور مسلمانوں کے لئے ہمدردی بھی ویسے آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی میرا کام صرف آپ کو اطلاع دینا تھا اور اطلاع میں نے دے دی ہے اللہ حافظ دوسری طرف سے یقلقت انتہائی سرد لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات موجود تھے یہ آزم صاحب کون ہیں سفتر نے کہا تو عمران نے اس کے اپنے فلیٹ پر آنے اور وہاں ہونے والی تمام باتچیت دہرہ دی حیرت ہے اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں سفتر نے کہا عمران صاحب میرا خیال ہے کہ اس بار سید چراغ شاہ صاحب نے آزم صاحب کو آگے کیا ہے کام بہرحال آپ کو ہی کرنا ہوگا کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا سید چراغ شاہ صاحب حکم دے تو میں حاضر ہوں بیسے بظاہر تو میرا ایسے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران نے جواب دیا عمران صاحب اگر آپ اجازت نہیں تو اس بار یہ کام ہم کر لیں شاید ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی باقی رہ جانے والی نیکی درج ہو جائے اچانک صدیقی نے کہا تو سب چونک پڑے باقی رہ جانے والی نیکی کیا مطلب جولیا نے چونکر کہا میں نے قرآن مجین میں پڑھا تھا کہ قیامت کے روز وہی نیکیاں کام آئیں گی جو باقی رہ جانے والی ہوں گی اور ایسی نیکی وہی ہو سکتی ہے جس کی اثرات پورے معاشرے پر یا مستقبل میں بھی معاشرے پر پڑھتے رہیں صدیقی نے کہا تو اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے تم پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممبر ہو چیف سے اجازت لے لو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اپنی طرف سے اجازت دے دیں چیف سے ہم خود بات کر لیں گے صدیقی نے کہا ہم بھی اس نیک کام میں شامل ہوں گے سفدر نے کہا تو پھر باری باری سب نے ہی سفدر کی بات کی تائید کر دی پھر اب میں اکیلا ہی ایسا آدمی رہ گیا ہوں جسے باقی رہنے والی نیکی کے ضرورت نہیں حالکہ سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے میرے نام اعمال میں تو صرف ایک ہی نام لکھا ہوا ہوگا مسلسل عمران نے کہا تو سب چونک پڑے ایک ہی نام مسلسل کیا مطلب جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا جس طرح سفدر کے نام اعمال میں سالحہ کا نام لکھا نظر آئے گا اسی طرح میرے نام اعمال میں بھی ایک ہی نام ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کس کا نام جولیا نے اس بار اشتیاق بھرے لہجے میں کہا تنویر کا عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو کمرہ بے اختیار کیاکوں سے گونج اٹھا جبکہ جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے میرا نام کیوں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تمہارا نام تنویر ہے اور تنویر کا مطلب ہوتا ہے روشنی اور نیکی بھی روشنی ہوتی ہے اس لئے تمہارے نام کا مطلب ہے نیکی عمران نے باقاعدہ علمانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار مسکرات دیئے جولیا کے چہرے پر بھی مسکرات اُبھرائی اس حسن زن کا شکریہ تنویر نے باقاعدہ عمران کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا البتہ تمہارے نام اعمال میں کیا ہوگا یہ بھی میں بتا سکتا ہوں عمران نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا کیا تمہیں جولیا کے نام کا مطلب آتا ہے تنویر نے چونک کر اور بے اختیار لہجے میں کہا تو سب بے اختیار مسکرات دیئے تنویر کیا یہی فضول باتیں رہ گئی ہیں کرنے کے لئے جولیا نے گسیلے لہجے میں کہا لو جولیا نے خود ہی اپنے نام کا مطلب بتا دیا ہے عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی کیا کیا بتایا ہے میں تو سمجھا ہی نہیں تنویر نے حیرت برے رہجے میں کہا جولیا نے فضول کا لفظ بولا ہے تمہاری لیے واقعی اس نام کا یہی مطلب ہو سکتا ہے عمران نے جواب دیا تو ایک بار پھر کمرہ کہکووں سے گونج اٹھا حتیٰ کہ جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی تھی جبکہ تنویر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا عمران صاحب پھر آپ کی طرف سے اجازت ہے صدیقی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا وہ کیا کہتی ہیں نیکی اور پوچھ پوچھ نیکی کے کام میں پوچھا نہیں جاتا کام کیا جاتا ہے اس لیے تم بھی پوچھنے کے چکر میں مت پڑو نیکی کرنا چاہتے ہو تو کر گزرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا عمران نے جواب دیا مص جولیا کیا مجھے چیف کو فون کرنے کی اجازت ہے صدیقی نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا ہاں کر لو لیکن یہ بتا دوں کہ چیف نے اجازت نہیں دینی جولیا نے کہا کوشش تو کی جا سکتی ہے صدیقی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر وہ میس کے قریب آیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی ایکس ٹو کی مقصود آواز سنائی دی صدیقی بول رہا ہوں جراب میس جولیا کے فلیٹ سے صدیقی نے انتہائی مودمانہ لہجے میں کہا ییس ایکس ٹو نے اپنے مقصود لہجے میں کہا سر ہم معوری قوتوں کے خلاف کافرستان میں میشن مکمل کرنا چاہتی ہیں تاکہ پاکیشی اور کافرستان کے کرونوں مسلمانوں کو ان سے بچایا جا سکے عمران صاحب اس میں دلچسپی نہیں لے رہے اس لئے اگر آپ ہم فور سٹارز کو اجازت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی صدیقی نے مودمانہ لہجے میں کہا تم وہاں جا کر کیا کروگے ایکس ٹو کا لہجہ سرد ہو گیا تھا ہم اس کاشام جادو اور اس کے جادوگروں کا خاتمہ کریں گے صدیقی نے قدرے گڑھ بڑھائے ہوئے لہجے میں کہا کیا تم جادو یا اس کی ٹائپ جانتے ہو کیا اب پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ جادوگروں کے خلاف لڑتی رہے ایکس ٹو نے گراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے مو بناتے ہوئے رسیوہ رکھ دیا چیف کا رویہ تو اس معاملے میں بے حد سکت ہے صدیقی نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا چیف ٹھیک کہہ رہا ہے یہ کام سیکرٹ سرویس کا نہیں ہے جولیا نے چیف کی حمایت کرتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ مشن بہرحال عمران صاحب کو ہی مکمل کرنا ہوگا صفتر نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب پہلے کی طرح اس بار بھی گریز کر رہے ہیں لیکن جب انہیں دھمکی دی گئی تو یہ خود ہی آمادہ ہو جائیں گے کیپٹن شکیل نے کہا تم خوام خواہ اس بات کو اہمیت دے رہی ہو خیر و شعر میں یہ آویزیش تو عزل سے ہوتی چلی آ رہی ہے شعر کے نمائندے ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ خیر کو ناؤزویلہ ختم کر دیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا البتہ یہ آویزیش ابت تک چلتی رہے گی اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چونکہ سید چراغ شاہ صاحب اس کو اہمیت نہیں دے رہے اس لئے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اسے اہمیت نہیں دینی چاہیے عمران نے کہا تو سب خاموش ہو گئے کسی نے عمران کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کالویل کی آواز سنائی دی تو جولیا سمیت سب چونک پڑے کیونکہ سیکرٹ سرویس کے سب ممران تو یہاں موجود تھے جولیا نے اٹھ کر سائیڈ پر موجود دور فون کا ریسیور ہک سے نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا کون ہے جولیا نے کہا کرین سپیشل کوریئر کا نمائندہ ہوں ایک لیٹر کی ڈیلیوری کرنی ہے ایک معتبانہ مردان آواز سنائی دی اوکے جولیا نے کہا اور ریسیور واپس ہک میں لٹکا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف پڑ گئی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کی ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا مستطیل شکل کا لفافہ تھا کیا ہے میس جولیا سفتر نے چونکر پوچھا سویزر لینڈ سے خط ہے جولیا نے قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے خط کی سائڈ کو پھارا اور اندر سے نیلے رنگ کا تیہ شدہ کاغذ باہر نکال لیا اس نے خالی لفافہ میز پر رکھا اور کاغذ کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا اس کے چہرے پر الجن اور حیرت کے تاثرات نمائی تھے پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذ تیہ کر کے اسے میز پر رکھ دیا کیسا لیٹر ہے سفتر نے پوچھا تم پڑھ لو میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جولیا نے کہا اور خط اٹھا کر اس نے سفتر کی طرف پڑھا دیا سفتر نے انچی آواز میں خط پڑھنا شروع کر دیا وہ جو کچھ پڑھ رہا تھا اس کے مطابق یہ خط سویزر لینڈ سے کسی میس واسکن کی طرف سے جولیا نافٹر وارٹر کے نام بھیجوائے گیا تھا اور اس میں اطلاع دی گئی تھی کہ جورج وارٹر کا انتقال ہو گیا ہے یہ خط دو روز پہلے کی تاریخ میں لکھا گیا تھا جورج وارٹر کون ہے مس جولیا سفتر نے خط بند کرتے ہوئے کہا میرے چچا تھے لیکن انہیں تو فوت ہوئے پارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اور میں تو کسی میس واسکن کو نہیں جانتی جولیا نے الجے ہوئے لہجے میں کہا مس جولیا اپنے یہ فلیٹو بھی حال ہی ملیا ہے پھر اس ایڈریس پر لیٹر کیسے بھیج جا گیا صدیقی نے کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے اوہ ہاں واقعی یہ کیا جکر ہے جولیا نے حیرت بڑے لہجے میں کہا اس میں کوئی فون نمبر دیا گیا ہے یا نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہے فون نمبر سفتر نے چونکر کہا اس نمبر پر فون کر کے اصل بات معلوم کر لو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے ہو سکتا ہے کہ جورج وارٹر تمہارے خاندان میں کسی اور آدمی کا بھی نام ہو ایسے نام عام ہوتی ہیں عمران نے کہا لیکن اس ایڈریس پر یہ خط کیسے آ گیا جولیا نے الجے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی سویزر لینڈ کا رابطہ نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے سفتر کے ہاتھ سے خط لے کر اسے کھولا اور اس میں موجود فون نمبر دیکھ کر اس نے وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا یس واسکن ہاؤس ایک نسوانی آواز سنائی دی پاکیشیا سے جولیان آفٹر وارٹر بول رہی ہوں میس واسکن سے بات کریں عمران نے جولیان کی آواز اور لہجے میں کہا اوہ اچھا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو میری واسکن بول رہی ہوں چند لمحوں بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی پاکیشیا سے جولیان آفٹر وارٹر بول رہی ہوں آپ کا بھیجا ہوا خط مجھے مل گیا ہے لیکن جورج وارٹر کون ہے آپ نے اس کی تفصیل نہیں لکھی عمران نے جولیان کی آواز اور لہجے میں کہا سوری میس جولیانا میں نے تو آپ کو کبھی کوئی خط نہیں لکھا اور پاکیشیا کے نام بھی پہلی بار میں نے سنے ہے اس لئے میں نے فون اٹینڈ کر لیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا آپ کا خط مجھے ابھی ابھی ملا ہے اس میں آپ کا یہی فون نمبر درج ہے جس پر آپ سے بات ہو رہی ہے عمران نے کہا جی نہیں میں نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا ہو سکتا ہے کہ کسی نے میرے نام سے آپ کو خط لکھا ہو اور میرا فون نمبر لکھ دیا ہو اور میں تو کسی جورج وارٹر کو بھی نہیں جانتی دوسری طرف سے کہا گیا ہوکے شکریہ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا یہ کیا جکر چل گیا ہے جولیان نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا کوئی صاحب تمہیں سویزر لینڈ بلوانا چاہتی ہیں ان کا خیال ہوگا کہ تمہیں اپنے چچا کی وفات کا علم نہیں ہوگا اس لئے تم خط ملتے ہی دوڑی چلی آوگی عمران نے مسکراتی ہوئی کہا لیکن عمران صاحب اگر ایسا ہوتا تو اس پر فون نمبر نہ لکھا جاتا جبکہ فون نمبر بھی درست ہے اور وہاں واقعی مس واسکن بھی موجود ہے صفتر نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جولیان نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا جولیان بول رہی ہوں جولیان نے کہا جورج وارٹر میری والد کا نام تھا جو فوت ہو گئی ہیں میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع دے دوں شاید تم پاکیشیا سے نکل جاؤ اور اس طرح تمہاری جان بچ جائے دوسری طرف سے ایک مردان آواز سنائی دی تو جولیان نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا آپ کہاں سے بول رہی ہیں جولیان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں کافرستان سے بول رہا ہوں میں یہاں گزشتہ آٹھ سالوں سے مقیم ہوں میں یہاں کافرستانی جادو کا ڈوانس مطالعہ کرنے کے لئے آیا تھا لیکن پھر میں یہی رہ گیا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے اور تمہارے چند ساتھیوں کے خاتمے کے لئے یہاں ایک بہت بڑا جادوی کام ہو رہا ہے جس سے تم اور تمہارے ساتھی یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں میری واسکن کو بریف کرتا تم نے اسے فون کر دیا اور اس طرح بات کھل گئی اور مجھے براہ راست فون کر کے سامنے آنا پڑا میں تمہارا خیرکواں ہوں میری درخواست ہے کہ تم فوری طور پر پاکیشیا سے نکل کر سویزر لینڈ چلی جاؤ شاید اس طرح تم یقینی موت سے بچ جاؤ گوڈ بائی دوسری طرف سے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کیسا جکر ہے جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں رسیور رکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے میس جولیا کہ یہ وہی کاشام جادو والا سلسلہ ہے سفتر نے کہا اوہ ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن اس کارٹر کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جولیا نے کہا وہ بھی اس جادو کا حصہ ہوگا اس نے آپ کو ہم قوم ہونے کی وجہ سے بچانے کی کوشش کی ہے سفتر نے جواب دیا باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے تم کیا کہتے ہو عمران جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا مرنے سے پہلے واویلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے عمران نے جواب دیا میرا خیال ہے عمران صاحب کہ آپ سید چراکشاہ صاحب سے فون پر بات کر لیں کیونکہ یہ معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے جا رہی ہیں سفتر نے کہا ان سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ میں آبیل مجھے مار والا محاورہ اپنے آپ پر لاغو کرنوں تم بے فکر رہو کچھ نہیں ہوگا یہ جادو وغیرہ اتنی آسانی سے کسی انسان کو ہلاک نہیں کر سکتا البتہ تم سب کو اب محتاط رہنا ہوگا باوضو رہو اور ہو سکے تو آیت الکرسی کا وردوی کرتے رہو اب مجھے اجازت عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا عمران سلام کر کے تیزی سے مڑا اور بینونی دروازے کی طرف پڑھتا چلا کیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھ ہی چلی جا رہی تھی اس کے چہرے پر شدید الچھن کے تاثرات تھے کیونکہ آزم صاحب کے فون جولیا کو ملنے والا خط اور پھر کارٹر کے فون نے اسے ذہنی طور پر الچھا دیا تھا اور وہ اب اس سلسلے میں مزید گورو فکر کرنا چاہتا تھا شری گووراج بھاری جسم اور لمبے قد کا تھا اس وقت وہ ایک خاصے بڑے کمرے کے درمیان بچھیوی سیاہ رنگ کی چاتر جس پر سرک رنگ کی دھاریاں تھی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کا سر انڈے کی طرح صاف تھا البتہ ایک بڑی سی لٹ ایک سائیڈ سے نیچے کاندھے تک لٹکی ہوئی تھی اس نے سیاہ رنگ کا کھلا لباس پہنا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ موہی موہ میں کچھ پڑھ رہا تھا کمرے کی چھت پر ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بہت تیز تھی کمرے کا ایک کلوتا دروازہ بند تھا کمرہ ہر قسم کے سازو سامان سے خالی تھا کمرے کی دیواروں پر تیز گیروے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا شری گووراج کافی دیر سے آنکھیں بند کی بیٹھا موہی موہ میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک چھت پر موجود بلب کی تیز روشنی مدھم پڑھنے لگ گئی لیکن بلب بہرحال جل رہا تھا اچانک شری گووراج نے ایک ہاتھ اپنے زانوں پر زور سے مارا کاشومی حاضر ہو جاؤ شری گووراج نے یک لخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو کمرے کا اکلوتا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک عورت جس نے قدیم زمانے کا لیکن مقامی لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوئی اس کے اندر داخل ہوتے ہی بلب کی روشنی مزید کم ہو گئی دروازہ اس کے اکب میں خود ہی دھماکے سے بند ہو گیا وہ عورت شری گووراج کے سامنے دری پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی کنیز حاضر ہے آقا اس عورت نے بڑے میٹھے اور لوچدار لہجے میں کہا تو شری گووراج نے آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھوں کا رنگ تیز سرکھ ہو رہا تھا چند لمحے وہ غور سے اس عورت کو دیکھتا رہا تم آگئی ہو کاشومی شری گووراج نے کہا ہاں آقا کنیز کاشومی حاضر ہے اس عورت نے سرکو موتبانہ انداز میں جھکاتے ہوئے کہا تم کاشام جادو کی سب سے بڑی شکتی ہو کاشومی میں نے صدیوں بعد کاشام جادو کو زندہ کر کے تمہیں بھی نئی زندگی دی ہے لیکن تمہیں معلوم ہے کہ گزشتہ دو گھنٹوں سے میں یہاں بیٹھا تمہیں بلانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم اب آئی ہو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ تم فوراں حاضر کیوں نہیں ہوئی شری گووراج نے سخت لہجے میں کہا آپ کو معلوم ہے کہ کاشام پہاڑیوں کے گرد ایسا حصار ہے کہ کاشام جادو کی کوئی طاقت اس سے باہر نہیں آسکتی آپ کے بلانے پر مجھے اوپر جانا پڑا اور انتہائی بلندی پر جا کر میں نے حصار پار کیا ہے اس لیے مجھے یہاں آنے میں دیر لگ گئی ہے اور یہ بھی میں ہوں کہ جو اس حصار کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں کاشومی نے جواب دیتے ہوئی کہا میں نے تمہیں بلانے ہی اس لیے تھا کہ اس حصار کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تم کاشام جادو کی سب سے بڑی اور طاقتور شکتی ہو تم یقیناً اس بارے میں جانتی ہوگی شری گووراج نے کہا یہ حصار روشنی کا ہے آقا اس لیے ہم اسے کسی صورت ختم نہیں کر سکتے البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کی مدد دو ماہ ہے دو ماہ بعد یہ حصار خود بخود ختم ہو جائے گا کاشومی نے جواب دیا تم اب حصار سے باہر آگئی ہو کیا تم اب اپنی شکتی استعمال نہیں کر سکتی شری گووراج نے کہا نہیں آقا ہماری تمام شکتیاں اس حصار کے اندر بند ہو گئی ہیں اور اب جب تک یہ حصار ختم نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے البتہ اس حصار کے اندر کاشام کی پہاڑیوں میں ہم اپنی شکتیوں کو کامل آ سکتی ہیں کاشومی نے جواب دیتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ پاکیشیاں میں موجود چند افراد کو فوری طور پر ختم کرا دوں میں نے اپنی شکتیاں وہاں بھیجی تھی لیکن ان سب کے گرد روشنی کا حصار موجود ہے اس لئے میری شکتیاں واپس آگئی ہیں اس لئے میرا خیال ہے کہ میں تم سے بات کروں شری گووراج نے کہا اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں دیکھ لوں پھر بتاؤں گی کہ کیا ہو سکتا ہے کاشومی نے کہا ہاں دیکھ لو شری گووراج نے کہا آپ ان کا خیال اپنے دماغ میں لائیں تاکہ میں ان تک پہنچ سکوں کاشومی نے کہا تو شری گووراج نے آنکھیں بند کر لی جبکہ کاشومی کے آنکھیں بھی بند ہو گئی تھی میں نے انہیں دیکھ لیا ہے آقا یہ آٹھ مرد اور دو عورتی ہیں کاشومی نے یک لقت آنکھیں کھولتے ہوئے کہا ہاں اب بتاؤ میں انہیں ہر قیمت پر فوری حلاق کرانا چاہتا ہوں شری گووراج نے بھی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا آقا اگر یہ کاشام کی پہاڑی میں آ جائیں تو پھر ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں دو ماہ بعد جب حسار ختم ہو جائے گا اور کاشام جادو کی شکتیں آزاد ہو جائیں گی تو پھر ان کا خاتمہ آسانی سے ہو جائے گا کاشام جادو بے حد تاقتور جادو ہے لیکن اس حسار نے اس کے پر باندی ہیں کاشومی نے کہا کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ انہیں یہاں کاشام کی پہاڑیوں میں لائے جا سکے شری گووراج نے کہا ہاں آقا طریقے تو بے شمار ہیں لیکن یہ کام آپ کو کرنا ہوگا کاشومی نے کہا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا شری گووراج نے چونکر کہا ان میں سے ایک عورت سویزر لینڈ کی رہنے والی ہے اور اس وقت یہ سب اس عورت جس کا نام جولیا ہے اس کی رہاشکہ میں کٹھی ہیں آپ کے چیلوں میں سے ایک چیلہ بھی سویزر لینڈ کا رہنے والا ہے اس نے کافرستانی جادو میں سے ایک طاقتور جادو کارنگا شد کیا ہوا ہے آپ اسے کہیں کہ وہ کارنگا پتر اس کمرے میں فوری پہنچا دیں اس طرح یہ سب اس پتر کو دیکھ لیں گے اس کے بعد کارنگا موشی کے ذریعے ان سب کو وہاں سے کافرستان لائے جا سکتا ہے آپ انہیں کاشام پہاڑیوں کے اندر پہنچا دیں پھر آگے ہمارا کام ہے کاشومی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن اگر وہ اس طرح کافرستان پہنچ سکتی ہیں تو پھر تو ہم انہیں خود بھی حالا کر سکتی ہیں شری گووراج نے کہا نہیں آقا ان کے گرد روشنی کا حالہ ہے اس لئے آپ یا آپ کی شکتیاں ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی کاشومی نے جواب دیا لیکن پھر کارنگا کی شکتیاں کیسے کام کریں گی شری گووراج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کارنگا پتر کی وجہ سے آقا کارنگا ایسا جادو ہے کہ جو کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا وہ صرف وقتی طور پر انہیں بے ہوش کر کے اٹھوا سکتا ہے اور بس کاشومی نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا تم جا سکتی ہو شری گووراج نے کہا آقا مجھے باہر آنے اور اب واپس کاشام پہاڑیوں میں جانے کے لیے بے حد طاقت لگانی پڑی ہے اور پڑے گی اس لئے مجھے دو مسلمانوں کی بھنٹ چاہیے کاشومی نے کہا جا کر لے لو چاہے دس کی بھنٹ لے لو مجھے کیا اطراز ہے شری گووراج نے مو بناتے ہوئے کہا آقا میرے پاس شکتیاں نہیں ہیں جن کی مدد سے میں بھنٹ لے سکوں یہ کام آپ کو کرنا ہوگا کاشومی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور بستی میں مکھی آرامانان سے مل لو وہ اس کا انتظام کر دے گا میں اسے کہہ دیتا ہوں شری گووراج نے کہا تو کاشومی اٹھی اور اس نے ہاتھ جھوڑ کر اسے سلام کیا اور پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احترامن اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو عمران نے اسلام کے بعد کہا اور خود بھی اپنی مقصود کرسی پر بیٹھ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکواری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی میرپور کا نمبر بتا دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردان آواز سنائی دی سر زیاؤدین کی رہاشگا کا نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں بعد نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے سر زیاؤدین ہاؤس ایک مدبان آواز سنائی دی میں دارالحکومت سے علی عمران بول رہا ہوں سر زیاؤدین سے بات کریں وہ مجھے جانتے ہیں ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو زیاؤدین بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی دارالحکومت سے علی عمران بول رہا ہوں سر زیاؤدین آپ سے دو ماہ پہلے سر سلطان کی رہاشگاہ پر ملاقات ہوئی تھی عمران نے کہا اوہ ہاں مجھے یاد آ گیا سر سلطان نے آپ کی بڑی تعریف کی تھی فرمائیے کیسے فون کیا دوسری طرف سے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا سر زیاؤدین آپ نے اس محفل میں بتایا تھا کہ آپ نے کافرستان کے جادووں پر تحقیقی کام کیا ہے عمران نے کہا ہاں میں نے ساری عمر اس کام پر صرف کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کام میں کامیابی عطا کی ہے کافرستان کے جادووں پر میری دس کتابیں بین القوامی شہرت رکھتی ہیں سر زیاؤدین نے جواب دیتے ہوئے کہا کافرستان کا ایک قدیم جادو کاشام بتایا جاتا ہے کیا اس پر بھی آپ نے کام کیا ہے عمران نے پوچھا ہاں لیکن اس بارے میں تفصیلی معلومات نہیں مل سکیں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ سینکر سال پہلے یہ جادو کافرستان کا سب سے بڑا جادو کہلاتا تھا اور پھر اس میں ایک آدمی جس کا نام منوہر بتایا گیا ہے اس نے اس جادو میں اتنی محنت کی کہ اسے کاشام جادو کے دیوتا کا درجہ حاصل ہو گیا یہ منوہر مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اس لئے کاشام جادو کی تمام شکتیوں میں اس نے مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت بھر دی کہ کاشام جادو کی شکتیاں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلاک کرنے پر دل گئیں اور پھر سینکروں نے ہی ہزاروں مسلمان اس کاشام جادو کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور فارض سے ایک بہت بڑے بزرگ کافرستان آئے انہوں نے منوہر کو ہلاک کر دیا اور اس جادو کی تمام شکتیوں کو کافرستان کے ایک پہاڑی علاقے کے اندر گاروں میں دفن کر دیا تب سے اس پہاڑی کا نام کاشام پڑ گیا ہے اور اب یہ جادو ہمیشہ کے لیے نیش تو نابود ہو جکا ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو کیا تم اس پر تحقیقی کام کر رہی ہو سرزیاؤدین نے پوچھا کیا اس جادو کو دوبارہ بھی زندہ کیا جا سکتا ہے عمران نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا زندہ وہ کیسے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے سرزیاؤدین نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ کافرستان میں کاشام پہاڑیوں پر کسی محبت کے پروہت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا ہے لیکن کافرستان کے کسی بزرگ نے ان پہاڑیوں کے گرد روحانی حسار قائم کر دیا ہے جس کی میاد دو ماہ ہے اگر اس جادو کو دو ماہ کے اندر دوبارہ ختم نہ کیا گیا تو دو ماہ بعد یہ حسار ختم ہوتے ہی کاشام جادو کے شیطانی طاقتیں مسلمانوں کے خاتمے پر تل جائیں گی عمران نے کہا یہ سب بکواس ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے میں نے جو تحقیقی کام کیا ہے اس کے مطابق یہ جادو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا ہے سرزیاؤدین نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا آپ کسی طرح اس حلسلے میں مزید انکوائری کر سکتی ہیں کوئی ایسا آدمی جو آپ کا واقف ہو اور اس معاملے میں کام کر سکے نہیں عمران صاحب ایسا کوئی آدمی میرا واقف نہیں اور نہ ہی میں اس عمر میں دوبارہ کافرستان جا کر اس بارے میں کوئی کام کر سکتا ہوں سرزیاؤدین نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا اوکے شکریہ اللہ حافظ عمران نے کہا اور رسیوہ رکھ دیا یہ کیا ہو رہا ہے عمران صاحب صدیقی نے مجھے کال کر کے کہا کہ وہ فور سٹارز کے ذریعے اس جادو کو ختم کرنا چاہتا ہے اب آپ بھی اس چکر میں ہیں کیا ہوا ہے کیا سید چراغشاہ صاحب نے حکم دیا ہے بلیک زیرو نے کہا سید چراغشاہ صاحب اس بار خاموش ہیں میں بھی خاموش تھا لیکن ابھی جولیا کے پاس ایک ایسا خط پہنچا ہے اور پھر ایک فون کال آئی ہے جس نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا ہے میری چھٹی ہز کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ واقعی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خاتمے کے لیے جادوی سطح پر کام کر رہی ہیں اور اگر ہم نے ان کے آگے کوئی بند نہ بندہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم پوری سیکرٹ سرویس سے ہی ہاتھ دو بیٹھیں امران نے کہا کیسا خط اور کیسا فون بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو امران نے اسے جولیا کو خط ملنے اور پھر جولیا کی آواز اور لہجے میں خود فون کرنے سے لے کر کارٹر وارٹر کی طرف سے آنے والی فون کی تفصیل بتا دی اوہ آپ درست کہہ رہی ہیں یہ سب کچھ غیر معمولی ہے لیکن کیا کیا جائے آپ سید چراخشہ صاحب سے بات کریں بلیک زیرو نے کہا انہوں نے مجھے حکم دینا ہے کہ میں اس پر کام کروں امران نے کہا تو کیا ہوا آپ فارغ تو ہیں ہی میں بھی آپ کے ساتھ مل کر اس پر کام کروں گا ایک نیا تجربہ ہی سے ہی بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ سید صاحب اس لئے بھی خاموش ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ میں خود ہی ان سے رابطہ کروں گا اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں احسان الحق بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور امران فوراً سمجھ گیا کہ یہ سید چراخشہ صاحب کے صاحب زادے کی آواز ہے میں علی امران بول رہا ہوں سید صاحب سے بات کرنی تھی امران نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا جی اچھا دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں کہا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آجز چراخشہ بول رہا ہوں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سید چراخشہ صاحب کی مقصود نرم اور انتہائی حلیمانہ آواز سنائی دی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علی امران عرض کر رہا ہوں شاہ صاحب کاشام جادو کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا امران نے مہدبانہ لہجے میں کہا کیا معلوم کرنا ہے تم نے دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے ساری تفصیل بتا دی یہ تمہارا منصب نہیں ہے امران بیٹے کہ تم ایسے گھٹیا کاموں میں پڑو یہ جادو انتہائی گھٹیا ہوتی ہیں جن بزرگوں نے اس کے خلاف حصار کہنچا ہے وہ ان کا بندبست بھی خود کر لیں گے سید چراخشہ صاحب نے کہا لیکن اس سے پہلے تو آپ ان کاموں میں ملوث نہ ہونے پر ناراض ہو جائے کرتے تھے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ شیطان کی ایسی کاروائیاں ہوتی تھی جن کے اثرات پوری دنیا کے مسلمانوں پر پڑھ سکتے تھی اور ان کے لئے تمہاری ضرورت ہوتی تھی لیکن یہ بہت چھوٹی سطح کے کام ہیں یہ کام پہلے بھی ہوتے رہی ہیں اور اب بھی ہو جائیں گے سید چراخشہ صاحب نے کہا اگر وہ بزرگ اسے ختم کر سکتی ہیں تو وہ حصار کیوں باندھتے آپ مہربانی فرما کر خود توجہ فرمائیں امران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مذکراتیا میں نے کہا کہ یہ کام ہو جائے گا تم فکر مت کرو البتہ اپنی ساتھی خاتون جولیا کو کہہ دینا کہ جو خط اسے ملے ہے وہ اسے فوری طور پر جلا کر راک کر دے ورنہ اس خط کے ذریعے وہ لوگ تم سب کو اٹھا کر کاشام کی پہاڑیوں میں لے جا سکتے ہیں اور ان کا منصوبہ بھی یہی ہے لیکن یہ کام رات کے پچھلے پہر میں ہوتا ہے چراکشاہ صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے تیزی سے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جولیا بول رہی ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں جولیا میں نے تمہیں ملنے والے خط کے بارے میں سید چراکشاہ صاحب سے بات کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ خط جادوی سلسلے کا ہے اور اس خط کے ذریعے رات کے پچھلے پہر ساری سیکرٹ سرویس کو کاشام پہاڑیوں میں پہنچایا جا سکتا ہے اس لئے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس خط کو فوری طور پر جلا کر رکھ کر دو پھر اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ اچھا لیکن انہوں نے اس سارے معاملے کے بارے میں کیا کہا ہے جولیا نے پوچھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی چھوٹی سطح کے کام ہیں یہ کام ہو جائیں گے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے امران نے کہا پھر ٹھیک ہے ورنہ میں تو بری طرح پریشان ہو گئی تھی جولیا نے اتبینان پھرے لہجے میں کہا تم اس خط کو فوراں جلا دو امران نے کہا ٹھیک ہے ابھی جلا دیتی ہوں جولیا نے کہا تو امران نے ریسیور رکھ دیا کمال ہے اس بار سید چراغ شاہ صاحب الٹا منع کر رہی ہیں حیرت ہے امران نے کہا تو بلیک زیرو بھی اختیار ہنس پڑا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان کی منتے کرنا پڑیں گی پھر اجازت ملے گی بلیک زیرو نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن سید چراغ شاہ صاحب بڑے بزرگ ہیں اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے اور ہو جائے گا تو پھر لازمن ہو جائے گا وہ صرف میری منتوں کے لیے اس سے نظرانداز نہیں کر سکتی امران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مقصود سلہجے میں کہا سفدر بول رہا ہوں سر دوسری طرف سے سفدر کی مددبان آواز سنائی دی تو امران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا کیونکہ سفدر بغیر کسی اہم بات کی اس طرح براہ راست فون نہیں کرتا تھا یس امران نے کہا سر کاشام جادو کے سلسلے میں ہمیں بے حد بے چینی تھی چنانچہ میں اور کیپٹن شکیل دارالحکومت میں موجود ایک روحانی بزرگ سے ملے ہیں انہوں نے سب کچھ سن کر بتایا ہے کہ مس جولیا کو جو خط ملا ہے اس کے ذریعے کافرستان کے جادوگروں نے پوری پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو اگوا کر کے کافرستان لے جانے کا منصوبہ بنایا ہے اور ایسا ہو جائے گا انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی خاص جادو ہے جسے کارنگا کہا جاتا ہے اور یہ خط وہاں کے ایک جادوگر جو غیر ملکی ہے اس نے خصوصی طور پر بھیجوایا ہے میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں کچھ بتایا جائے تو انہوں نے معذرت کر لی ہے میں نے ان کے سامنے سید چراغشاہ صاحب کا نام لیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتی ہیں جس پر میں نے سید صاحب کو فون کیا تو ان کے صاحب زادے نے بتایا کہ ہم سے پہلے عمران صاحب کا فون آیا تھا اور ان کے فون کے بعد سید صاحب کسی آدمی کے ساتھ چلے گئی ہیں اور ان کی واپسی کا کچھ علم نہیں ہے میں نے اس لئے آپ کو فون کیا ہے کہ اس خاطر کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اگر آپ کہیں تو ہم عمران صاحب کو تلاش کریں کیونکہ وہ فلیٹ پر موجود نہیں ہے سفدر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا عمران کو تلاش کرنے کے لیے میری اجازت کی کیا ضرورت ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا ہم عمران صاحب کو اس میشن پر کام کرنے کے لیے امادہ کرنا چاہتے ہیں سفدر نے کہا تم کہاں سے بول رہے ہو عمران نے پوچھا میں اپنے فلیٹ سے بول رہا ہوں سر کیپٹن شکیل بھی میرے پاس موجود ہے سفدر نے کہا اگر عمران اس میشن پر کام کرنا چاہتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا عمران صاحب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ممران کیوں اس معاملے میں اتنے پرجوش ہو رہی ہیں اس سے پہلے تو اس معاملے میں اتنے پرجوش نہیں ہوتے تھے بلیک زیرو نے کہا میرا خیال ہے کہ اس بار الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا الٹی گنگا کیا مطلب بلیک زیرو نے چونگ کر پوچھا پہلے سید چراکشاہ صاحب خود مجھے ایسے مشن پر کام کرنے کے لئے کہتے تھے لیکن اس بار انہوں نے دوسرا انداز اختیار کیا ہے اس بار انہوں نے سیکرٹ سرویس کے ممران میں جوش بھر دیا ہے کہ وہ مجھے کان سے پکڑ کر وہاں لے جائیں اور میں انکار بھی نہ کر سکوں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ واقعی آپ کا خیال درست ہے اصل میں سید چراکشاہ صاحب یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے کہیں اور آپ ایک بار پھر انکار کر دیں ہو سکتا ہے کہ اس بار آپ کا انکار آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو بلیک زیرو نے کہا ایسے ہی لگتا ہے اس لئے سید صاحب مجھے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں عمران نے کہا تو آپ خود ہی اس پر تیار ہو جائیں بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے انکار تو نہیں کیا لیکن جب سید صاحب کہہ رہی ہیں کہ یہ معمولی مسئلہ ہے تو پھر قوام خوا کیوں اس بارے میں پرجوش ہو جاؤں عمران نے کہا لیکن آپ کے ساتھ ہی تو اس معاملے میں پرجوش ہو رہی ہیں پھر بلیک زیرو نے کہا ہونے دو خود ہی تھنڈے پڑ جائیں گے عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی احترامن اٹھ کھڑا ہوا میں فلیٹ پر جا رہا ہوں وہاں سے صفدر سے رابطہ کروں گا اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا عمران نے کہا اور پھر مڑ کر وہ بیرونی تروازے کی طرف پڑھ گیا شری گووراج محبت کے خاص کمرے میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا سامنے ایک خوبصورت لڑکی قدیم دور کا رکس کر رہی تھی کہ اچانک دور سے سنکھ اور نکارے بجنے کی آوازیں سنائی دیں تو شری گووراج بیک تیار چونگ پڑا اس نے ہاتھ اٹھا کر اس لڑکی کو مقصود ہشارہ کیا تو اس لڑکی نے جھک کر سلام کیا اور مڑ کر تیزی سے ایک دروازے میں گائب ہو گئی اسی لمحے کمرے کے سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک پوجاری تیزی سے اندر داخل ہوا مہامنت شری پدم پہنچ گئے ہیں مہاراج آنے والے نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا انہیں انتہائی عزت احترام کے ساتھ بڑے کمرے میں لے آو میں وہیں ان کا استقبال کروں گا شری گووراج نے کہا اور اس آدمی کے واپس جاتے ہی وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اکبی طرف موجود ایک دروازے کی طرف پڑھ گیا مہامنت شری پدم کافرستان کے سب سے بڑے پروہت سمجھے جاتی تھی وہ کافرستان کے ایک دور دراز لاکے معاشری میں رہتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دیوتا کے اوتار ہیں اور اس وقت دنیا بھر میں سب سے بڑے شری ہیں ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن سب سے بڑی شری ہونے کی وجہ سے انہیں شری پدم کہا جاتا تھا وہ کبھی کبار ہی کہیں جاتے تھے ان کے آنے کی اطلاع ایک روز پہلے شری گووراج کو مل گئی تھی اور اس نے ان کے استقبال کی پوری تیاری کر لی تھی یہ بھی شری گووراج کے لیے احزاز تھا کہ شری پدم خود چل کر ان سے ملنے آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ ایک سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے جہاں سونے کی بنی ہوئی دو کرسیاں موجود تھی ان میں سے ایک کرسی بڑی اور دوسری اس سے قدرے چھوٹی تھی یہ کمرہ انتہائی خاص ملاقاتیوں کے لیے مقصود تھا اس کمرے میں دیوتاؤں اور دیویوں کے سونے کے بت چاروں طرف موجود تھے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو ایک دبلہ پتلہ آدمی اندر داخل ہوا جس نے سیار انکل عباس پہنا ہوا تھا اس کا چہرہ بڑا تھا اور چہرے کی مناسبت سے اس کی آنکھیں چھوٹی تھی لیکن ان آنکھوں میں تیز چمک تھی اس کے پیچھے دو پروہت ہاتھوں میں انچے ترشول اٹھائے ہوئے تھے یہ دبلہ پتلہ آدمی شری پدم تھا شری گووراج نے جھک کر شری پدم کا استقبال کیا ہم تم سے خاص باتیں کرنے آئے ہیں بالک شری پدم نے شری گووراج کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یہ میرے لئے اعزاز ہے کہ دیوتا کے اتار نے میرے ہاں قدم رکھے پدھاریے شری گووراج نے کہا اور بڑی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا تم جاؤ ہم تنہائی میں بات کریں گے شری پدم نے مڑ کر اپنے اکب میں موجود ترشول برداروں سے کہا اور وہ دونوں سر جھکا کر سلام کرنے کے بعد واپس چلے گئے شری پدم سونے کی بنی ہوئی انچی کرسی پر بیٹھ گئی سومرہ سپیش کیا جائے شری مہاراج شری گووراج نے کہا یہ سب کچھ بعد میں ہوتا رہے گا بیٹھو شری پدم نے کہا تو شری گووراج دوسری کرسی پر مہدبانہ انداز میں بیٹھ کیا ہم کاشام جادو کی وجہ سے یہاں آئے ہیں شری پدم نے کہا تو شری گووراج چونک پڑا کیوں کیا ہوا مہاراج شری گووراج نے چونکر کہا کاشام جادو کو دوبارہ زندہ تو کر دیا لیکن اس جادو کو کاشام پہاڑیوں سے باہر پھیلنے سے روکنے کے لیے مسلمان رشیوں نے اس کے گرد روشنی کے ایک ایسا حصار قائم کر دیا ہے جو دو ماہ تک رہی گا شری پدم نے کہا ایسا ہی ہوا ہے شری مہاراج شری گووراج نے کہا تم نے کاشام کی سب سے بڑی شکتی کاشی امی کو اس حصار سے باہر گلا کر اس سے بات جیت کی اور پھر اسے دو مسلمانوں کی بھینڈ دے کر واپس بھیجوا دیا شری پدم نے کہا ایسا ہی ہوا ہے مہاراج شری گووراج نے جواب دیا اور تم نے ایک غیر ملکی کے نام سے کارنگا جادو کے ذریعے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لوگوں کو اگوا کرانے کے بعد انہیں ہلاک کرانے کی منصوبہ بندی کی اور تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس غیر ملکی نے جو کارنگا پتر بھیجا تھا اسے جلا کرا کر دیا گیا ہے اور اس پتر کے راکھ ہوتے ہی وہ جادوگر بھی ہلاک ہو گیا شری پدم نے کہا ایسا ہی ہوا ہے مہاراج لیکن شری گووراج نے کہا تمہارے اس لیکن کا جواب ابھی تمہیں مل جائے گا پہلے میری بات سن لو شری پدم نے کہا جی فرمائیں شری گووراج نے مودبانہ لہجے میں کہا پندے تھرے شنکر کے بعد تمہیں کالے جادو کا گروہ بنا دیا گیا ہے شری پدم نے کہا آپ کی بات درست ہے مہاراج شری گووراج نے کہا لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر کاشام پہاڑیوں کے گرد موجود حسار کو دو ماہ کے اندر ختم نہ کیا گیا تو دو ماہ گزرنے کے بعد کاشام جادو خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس بار اگر یہ جادو ختم ہوا تو پھر کبھی زندہ نہ ہو سکے گا اور کاشام جادو کے سرزمین کافرستان سے دوبارہ خاتمے کا مطلب ہوگا کہ یہاں کے بے شمار پروہت خود بخود ہلاک ہو جائیں گے اور ہمیں بہت بڑی ذکر اٹھانا پڑے گی اس لئے ہم خود یہاں آئے ہیں تاکہ اس معاملے کو درست تطریقے سے مکمل کیا جائے شری پدم نے کہا یہ اب نئی بات کر رہی ہیں اس سے پہلے تو یہ بات میرے سامنے نہیں آئی مہاراج شری گووراج نے کہا ہاں جو کچھ ہم جانتی ہیں وہ کافرستان میں اور کوئی نہیں جانتا اس لئے مسلمان رشی مطمئن ہیں اور انہوں نے کاشام جادو کے خلاف سوائے اس حسار قائم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا شری پدم نے کہا اوہ تو یہ بات ہے پھر کیا کرنا چاہیے اس حسار کو کیسے ختم کیا جائے شری گووراج نے چونکر کہا اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے البتہ ہم اس کو چند لمحوں کے لئے کسی بھی جگہ سے غائب کر کے اندر داخل ہو سکتی ہیں جب ہم اندر داخل ہو جائیں تو ہم کاشام جادو کے مرکزی محبت میں جا کر کاشومی کے ذریعے تمام شکتیوں کو اگن پتر کھلا دیں گے جو ہم ساتھ لے جائیں گے اگن پتر کھانے کے بعد ان شکتیوں کے اندر اتنی طاقت آجے گی کہ تمام شکتیاں حسار ختم ہونے کے بعد خود بخود ختم نہیں ہوں گی اس طرح مسلمان رشعوں کا یہ حسار کاشام جادو اور اس کی شکتیوں کا خاتمہ نہ کر سکے گا اس کے بعد کاشام جادو کی مدد سے مسلمانوں کا قتلیام شروع ہو جائے گا جس سے پھر کوئی نہ روک سکے گا شریپادم نے جواب کیا یہ حسار وقتی طور پر کیسے ختم ہوگا مہاراج شریپادم نے کہا میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے تمہیں مجھے ایک وچن دینا ہوگا شریپادم نے کہا وہ کیا مہاراج شریپادم نے چونکر پوچھا کاشام جادو کا مہاراج مجھے تسلیم کرنا ہوگا اور تم کاشام جادو کے میرے بعد دوسرے گروہ ہوگی شریپادم نے کہا آپ ویسے ہی شریپادم ہیں مہاراج میں ویسے ہی آپ کو گروہ مانتا ہوں شریپادم نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن تمہیں وچن دینا ہوگا ورنہ سوچ لو کہ دو ماہ بعد جب کاشام جادو ختم ہوگا تو تم بھی اس کے گروہ ہونے کی وجہ سے خود بخود ہلاک ہو جاؤگی لیکن اس طرح تمہاری زندگی بچ سکتی ہے شریپادم نے کہا میں وچن دیتا ہوں مہاراج کہ آپ کاشام جادو کے مہا گروہ اور میں آپ کا چیلہ رہوں گا شریپادم نے ہاتھ اٹھا کر وچن دیتے ہوئے کہا تم نے اپنی زندگی بچا لی بالک تم اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ گن پتروں کے دو ڈھیر اکٹھے کریں ہم رات کو انہا گن پتروں سمیت ہسار ختم کر کے کاشام پہاڑیوں میں داخل ہوں گے شریپادم نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی مہاراج شریپادم نے کہا تو شریپادم نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا ہو ٹیکسی سید چراغ شاہ صاحب کے مکان کے سامنے جا کر رکھی اور ٹیکسی کی اکوی سیٹ پر موجود آزم حسین دروازہ کھول کر نیچے اترے اور تیز تیز قدم اٹھاتے مکان کی طرف پڑھنے لگے اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے قریب پہنچتے دروازہ کھلا اور سید چراغ شاہ صاحب کا صاحب زیادہ باہر آ گیا اس نے بڑے مدبانہ انداز میں آزم حسین کا استقبال کیا قبلہ والد صاحب مسجد میں تشریف فرما ہے جناب آئیے میں آپ کو وہاں پہنچا دوں صاحب زیادہ نے کہا اور پھر وہ مڑ کر آگے کی طرف پڑھ گیا آزم حسین نے مڑ کر ٹیکسی ڈرائیور کو وہیں آنے کا اشارہ کیا اور پھر سید چراغ شاہ صاحب کے صاحب زیادہ کے پیچھے وہ ایک طرف بنی ہوئی دہاتی انداز کی سادہ سی مسجد کی طرف پڑھ گئے مسجد میں داخل ہو کر انہوں نے جوتے اتارے اور پھر مسجد کے دالان کی طرف پڑھ گئے جہاں سید چراغ شاہ صاحب تین چار آدمیوں سمیت موجود تھے آزم حسین نے دالان میں داخل ہو کر انتہائی مددبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ان آدمیوں کے ساتھ ہی دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اب ہمیں اجازت دینشاہ صاحب پہلے سے موجود آدمیوں نے کہا تو سید چراغ شاہ صاحب کے سر ہلانے پر وہ اٹھے اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گئے کیسے آنا ہوا آزم حسین سید چراغ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے آزم حسین سے مخاطب ہو کر کہا کاشام جادو کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں شاہ صاحب آزم حسین نے مددبانہ لہجے میں جواب دیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا سید چراغ شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب میں نے علی مران صاحب کو اس جادو کے خاتمے پر آمادہ کرنے کی بے حد کوشش کی ہے کافرستان کا ایک بڑا پروہت کود پڑا ہے اس کا نام شری پدم ہے اور شری پدم نے روحانی حسار کو وقتی طور پر ختم کیا اور کاشام پہاڑیوں میں داخل ہو کر اس نے کاشام جادو کی تمام شیطان طاقتوں کو آگن پتر کھلا دیئے ہیں اس لئے اب جب حسار ختم ہوگا تو اس کے ساتھ کاشام جادو بھی ختم نہ ہو سکے گا بلکہ مزید طاقتور ہو کر پھیل جائے گا اور جن کافرستانی بزرگوں نے یہ حسار قائم کیا تھا میں نے ان سے بھی ملاقات کی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں مزید کچھ نہیں کر سکتے اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اب آپ ہی سلسلے میں کچھ کریں ورنہ مسلمانوں کو بہت بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا آزم حسین نے انتہائی موتبانہ لہجے میں مسلسل بات کرتے ہوئے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے تمہارا خیال درست ہے کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی اس جادو کا خاتمہ کر سکتی ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ عمران نے پوری طرح دلچسپی نہیں لینی اور اس بار وہ یقیناً ضائع ہو جائے گا اور ہم پاکیشی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی خاطر اس نوجوان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی لیکن اب واقعی وقت آگیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہاں بھیجا جائے تاکہ وہ ان کا خاتمہ حسار کی مدت کے اندر ہی کر دیں سید چراکشاہ صاحب نے آہستہ سے لہجے میں کہا عمران صاحب ویسے تو انتہائی سلیم الفطرت آدمی ہیں شاہ صاحب انہیں تو اس معاملے میں پوری طرح دلچسپی لینا چاہیے تھی لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ ان میں دلچسپی کا انصر مفقود ہے آزم حسین نے کہا وہ اپنے مقصود کام میں اس ساتھ تک رچ بس گیا ہے کہ اب اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں باہرحال تم بے فکر ہو کر کام کرو اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے وہ خود ہی کوئی سبب پیدا کر دے گا سید چراغشاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا مطلب ہے کہ اس سلسلے میں میری ذمہ داری ختم کر دی گئی ہے آزم حسین نے چونکر کہا ہاں شیری پدم کے درمیان میں آ جانے کے بعد اب معاملات انچی روحانی سطح پر چلے گئی ہیں اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے سید چراغشاہ صاحب نے کہا جیسے حکم اب مجھے اجازت دیں آزم حسین نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر سلام کر کے وہ مڑ کر واپس تعلان سے مسجد کے سہن میں آئے اور چند لمحوں بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھے دارالحکومت کی طرف پڑھتے چلے جا رہے تھے دارالحکومت پہنچ کر انہوں نے ایک ہوتل کے سامنے ٹیکسی چھوڑی اور ڈرائیور کو کھرائے ادا کر کے وہ ہوتل میں داخل ہوئے اور چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنا سامان باندھی رہے تھے کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر مڑے کون ہے آزم حسین نے انچی آواز میں کہا شاکر علی ایک ہلکی سی آواز سنائی دی شاکر علی یہ کون ہے آزم حسین نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا دروازے پر ایک درمیانے قد اور دبلے پتلے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا جس کی چھوٹی سی داری تھی اس نے شلوار کمیز کے اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی اور سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی داری کے بالوں میں سفیدی کی جھلک نمائی تھی السلام علیکم کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے اس آدمی نے کہا والیکم السلام تشریف لائیے آزم حسین نے ایک طرف اٹھتے ہوئے کہا تو شاکر علی اندر داخل ہوا تو آزم حسین نے دروازہ بند کر دیا آپ شاید سامان باندھ رہے ہیں شاکر علی نے کمرے میں نگاہ ڈالتے ہوئے کہا ہاں مجھے پہلے یہاں ایک ذمہ داری سامپی گئی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے اس لئے میں یہاں سے روانہ ہو رہا تھا آپ فرمائیے آزم حسین نے جواب دیا میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ میرا نام شاکر علی ہے اور میں یہی دار الحکومت میں رہتا ہوں میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کافرستان میں کاشام جادو کے دوبارہ زندہ ہونے پر اس کے خلاف کام کرنے پر معمور کیے گئی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کام میں آپ کی مدد کروں لیکن آپ کے سامان باندھنے اور جانے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سمہ داری سے فارغ کر دیا گیا ہے شاکر علی نے کہا آپ کا خیال درست ہے میں سید چراکشاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا انہوں نے فرمایا کہ کافرستان کے اشیری پدم کے درمیان میں آ جانے سے اب یہ معاملہ انچی سطح پر چلا گیا ہے سید صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں ان کا فرمان درست ہوگا لیکن بہت حسیت مسلمان اس کام میں ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے شاکر علی نے کہا آپ کی بات درست ہے لیکن آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ایسے معاملات میں از خود کچھ نہیں کیا جا سکتا جو کچھ کیا جا سکتا ہے حکم کی تعمیل میں ہی کیا جاتا ہے آزم حسین نے جواب دیا سید صاحب اس معاملے میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں لیکن کچھ بڑے بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ کام ان کے باس کا نہیں ہے اس لئے ایسے آدموں کا انتخاب درست رہے گا جن کا تعلق براہ راست روحانیت سے ہو اگر آپ چاہیں تو میں ان بزرگوں سے آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں شاکر علی نے کہا آپ کی مہربانی شاکر علی صاحب لیکن میں سید صاحب کے حکم کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اگر آپ آز خود چاہیں تو بے شک کام کرتے رہیں لیکن میں اب اس معاملے میں مزید کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا البتہ سید صاحب نے اگر کبھی حکم دیا تو جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا آزم حسین نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ کا روحانی تعلق چونکہ سید صاحب سے اس لئے آپ اپنی جگہ درست ہیں لیکن آپ ایک مہربانی فرمائیں کہ عمران صاحب سے میری ملاقات کرا دیں میں اس لئے حاضر ہوا تھا شاکر علی نے کہا لیکن ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے بزرگ عمران کو سامنے لانے کے خلاف ہیں پھر آپ اس سے ملاقات کیوں کرنا چاہتی ہیں دوسری بات یہ کہ آپ از خود بھی ان کے فلیٹ پر جا کر ان سے ملاقات کر سکتی ہیں اس کے لئے میری کیا ضرورت ہے آزم حسین نے کہا آپ کی عمران صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے آپ کی ہمراہی سے وہ میری اجنبیت کا احساس نہیں کریں گے میں عمران صاحب کو اپنے بزرگوں کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں شاکر علی نے کہا کیسا پیغام آزم حسین نے چونکر کہا آپ کے سامنے پیغام دیا جائے گا پہلے بتایا جائے تو یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہوگا شاکر علی نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ چل کر میرے پاس آئیں ہیں اس لئے آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی اتراز نہیں چلیں آزم حسین نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاکر علی ان کا شکریہ دا کر کے اٹھ کھڑا ہوا عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی سلمان عمران نے انچی آواز میں کہا جی صاحب چند لمحوں بعد سلمان دروازے پر نمودار ہو گیا فون اٹھا کر کچن میں لے جاؤ میں کتاب پڑھنے میں مصروف ہوں عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تو سلمان تیزی سے آگے بڑھا فون کی گھنٹی مسلسل بجھ رہی تھی اس نے ریسیور اٹھا لیا سلمان بول رہا ہوں عمران صاحب سے ملاقات کی درخواست ہے میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی ہیں شاکر علی جن کا تعلق بھی روحانیت سے ہے صاحب کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں سلمان نے جواب دیا ہم حاضر ہو رہی ہیں ان کو پیغام دے دیں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا آزم حسین اور شاکر علی جن کا تعلق روحانیت سے ہے آپ سے ملنے آ رہی ہیں سلمان نے کہا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران سمجھ گیا کہ آزم صاحب آئے ہیں وہ یہ بات بھی سمجھتا تھا کہ وہ کس لیے آ رہی ہیں آزم صاحب اور دوسرے صاحب ہیں سلمان نے آنے والے کو درائنگ روم میں بٹھا کر سٹنگ روم کے دروازے پر آتے ہوئے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور اٹھ کر درائنگ روم کی طرف پڑ گیا وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے صوفوں پر آزم حسین اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی موجود تھے السلام علیکم عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے سلام دعا کے بعد آزم حسین نے کہا عمران صاحب ان کا نام شاکر علی ہے ان کا تعلق بھی روحانیت سے ہے اور یہ آپ سے مل کر اپنے بزرگوں کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس لئے میں ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ آپ ان سے ملاقات کر لیں جی فرمائیے عمران نے شاکر علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا عمران صاحب میرا تعلق کافرستان کے ان بزرگوں سے ہے جنہوں نے کاشام پہاڑیوں کے گرد روحانی حسار قائم کیا ہے انہوں نے مجھے آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہ کریں وہ خود اس معاملے کو نمٹا لیں گے شاکر علی نے کہا مجھے خصوصی طور پر پیغام بھیجوانے کی کیا ضرورت تھی میرا کیا تعلق ہے اس معاملے سے میں تو عام سا دنیا دار آدمی ہوں عمران نے کہا آپ پہلے بھی ایسے معاملات میں شامل رہے ہیں اور سید چراغ شاہ صاحب نے ہمیشہ آپ کو ترجیح دی ہے اس بار بھی ان کا خیال یہی ہے کہ آپ کو اس معاملے میں شامل کیا جائے لیکن ہمارے بزرگ ایسا نہیں جاتے شاکر علی نے کہا تو آپ کے بزرگوں کو سید چراغ شاہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے تھا سید صاحب اگر مجھے حکم دیں گے تو پھر مجھے لازمان ان کے حکم کی تعمیل کرنا پڑے گی ویسے مجھے اس معاملے میں بظاہر کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ میں جس کام میں مصروف ہوں وہ بھی ملک و قوم کے لئے بے حد اہم ہے عمران نے جواب دیا میں نے پیغام دینا تھا جو دے دیا اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اب مجھے اجازت دیں شاکر علی نے کہا اسی لمحے سلیمان ٹرولی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اس نے چائے کی پیالیاں سب کی سامنے رکھیں اور ساتھی دوسرے لوازمات کی پلیٹس بھی رکھ دیں لیجئے عمران نے کہا تو ان دونوں نے چائے پینا شروع کر دی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ کے بزرگوں نے خصوصی طور پر مجھے پیغام کیوں بھیجوایا ہے عمران نے کہا عمران صاحب اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اس معاملے میں شامل ہونے سے معاملات بہت بگڑ بھی سکتی ہیں ان بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے اس لئے روحانی شخصیتیں زیادہ اچھی انداز میں کام کر سکتی ہیں شاکر علی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا سید چراغشاہ صاحب اس معاملے کو سمجھ نہیں سکتے ویسے انہوں نے مجھے اس معاملے میں کوئی حکم نہیں دیا اور مجھے براہ راست کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے بزرگ خود ہی اس معاملے کو نمتا لیں گے بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ اس معاملے میں شامل نہ ہوں اب اجازت دیں شاکر علی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا مجھے سید چراغشاہ صاحب نے اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا ہے میں تو دار الحکومت سے آگے جا رہا تھا کہ شاکر علی صاحب تشریف لے آئے اور ان کے کہنے پر میں ساتھ آ گیا آزم حسین نے کہا آپ کی ملاقات سید صاحب سے ہوئی تھی عمران نے چونکر پوچھا جی ہاں میں نے انہیں بتایا کہ کافرستان کا ایک بڑا پروہت اس معاملے میں داخل ہو گیا ہے اور انہوں نے وقتی طور پر حصار ختم کر کے کاشام پہاڑیوں میں جا کر کاشام جادو کی تمام چکتیوں کو اگن پتر کھلا دیئے ہیں جس کی وجہ سے معاملات مزید بگڑ گئی ہیں کیونکہ پہلے دو ماہ کے بعد جیسے ہی حصار ختم ہوتا تو ساتھی کاشام جادو کی شکتیاں بھی خود بخود ختم ہو جاتی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور سید چراکشاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اب معاملات مزید انچی سطح پر چلے گئی ہیں اس لئے انہوں نے مجھے ذمہ داری سے فارغ کر دیا ہے آزم حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا میرے بارے میں کچھ فرمایا ہے انہوں نے عمران نے پوچھا ہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے کام میں بے حد رچ بس گئی ہیں اس لئے آپ ان معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے آزم حسین نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا پھر آزم حسین اور شاکر علی تو انہوں واپس چلے گئے تو عمران واپس سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اس کی پیشانی پر شکنے سے ابر آئی تھی اسے شاکر علی کے دیے ہوئے پیغام کی سمجھ نہ رہی تھی کہ آخر اسے خصوصی طور پر پیغام دے کر اس کی پاس کیوں بھیجا گیا ہے ایک بار تو اسے خیال آیا کہ سید صاحب سے فون پر بات کرے لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا اسے معلوم تھا کہ جب اس کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی وہ خود ہی حکم دے دیں گے اس نے دوبارہ کتاب اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس بار عمران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا کیونکہ شاکر علی کے اس پیغام کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر علج گیا تھا اس لئے اس کی توجہ کتاب کی طرف پوری تنہانہ ہو رہی تھی علی عمران ایم ای سی ڈی ای سی بول رہا ہوں عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا عمران صاحب میں سفدر بول رہا ہوں میں اور کیپٹن شکیل آپ کے فلیٹ پر آ رہی ہیں دوسری طرف سے سفدر نے کہا کیا لے کر آ رہی ہو عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سفدر نے ہنس کا رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران نے چونکر کتاب بند کی اور اٹھ کر اسے علماری میں رکھ دیا تھوڑی دیر بعد سفدر اور کیپٹن شکیل سٹنگ روم میں داخل ہوئے ارے تم تو خالی ہاتھ آ رہی ہو کیا ٹرک باہر کھڑا ہے عمران نے اٹھتے ہوئے چونکر کہا ایک ٹرک کیا پورا بیڑا ہے عمران صاحب عمران نے ہنستے ہوئے کہا واہ پھر تو کسی گودام کا بند بس کرنا پڑے گا عمران نے کہا رانہ ہاؤس سے بڑا گودام اور کونسا ہو سکتا ہے سفدر نے کہا عمران صاحب ہم کاشام جادو کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا جادو تو کیا تم کسی جادوگر کے شاگرد بن چکے ہو اگر نہیں بنے تو سلیمان کی شاگرد اختیار کر لو اس سے بڑا جادوگر اس پورے ملک میں نہیں ہے اس قدر تیزی سے اس کا بل بڑھتا ہے کہ جادو بیچارہ بھی شرما کر رہ جاتا ہے عمران نے کہا تو سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے اس جادوگر کو آپ ہی سنبھال سکتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے سفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا عمران صاحب ہم نے ایک مقامی بزرگ سے بات کی ہے انہوں نے اس سلسلے میں بے حد پریشانی کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس جادو کی وجہ سے مسلمانوں کا لا محدود عرصے تک قتلیام ہوتا رہے گا سفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ابھی ایک صاحب خصوصی طور پر یہ پیغام لے کر آئی ہیں کہ مجھ جیسا دنیا دار اس معاملے میں مداخلت نہ کریں عمران نے کہا تو سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار چونگ پڑے کون صاحب آئے تھے کیا سید صاحب کا پیغام تھا سفدر نے حیرت برے لہجے میں کہا اوہ نہیں کافرستان کے ان بزرگوں کا پیغام تھا جنہوں نے کاشام پہاڑیوں کے گرد حسار قائم کیا ہے عمران نے کہا انہیں کیا ضرورت تھی آپ کو خصوصی طور پر پیغام دینے کی عمران نے حیرت برے لہجے میں کہا یہی بات میری سمجھ میں نہیں آئی باہرحال تم بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو عمران نے کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں کام کریں ہمارے نزدیک بحثیت مسلمان یہ ہم پر فرض ہے سفدر نے کہا تو اس میں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے تمہارا چیف تمہیں اجازت دے تو میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہمیں معلوم ہے کہ چیف نے اس معاملے میں اجازت نہیں دینی اس لیے ہم آپ کے پاس آزر ہوئے ہیں آپ چاہیں تو اجازت مل سکتی ہے سفدر نے کہا اصل بات یہ ہے سفدر کہ یہ معاملہ ہم سے براہ راست متعلق نہیں ہے البتہ جب اس سلسلے میں روحانی بزرگ ہمیں حکم دیتے ہیں تو پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے اور اس پر کوئی حکم نہیں دیا جا رہا اور ہماری از خود متاخلت ان معاملات کو بگاڑ بھی سکتی ہے عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں عمران صاحب لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ ہمارے اندر اس میشن پر کام کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی جا رہی ہے سفدر نے کہا میرا خیال ہے عمران صاحب کے اس معاملے میں باہرحال آپ کو شامل کیا جائے گا کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران اور سفدر دونوں چونگ پڑے وہ کیسے عمران نے چونگ کر کہا بقول آپ کے شاکر علی صاحب آپ کو خصوصی طور پر پیغام دے گئے ہیں کہ آپ اس معاملے میں شامل نہ ہوں اس کا مطلب ہے کہ انہیں یقین ہے کہ آپ کو اس معاملے میں شریک کیا جائے گا کیپٹن شکیل نے کہا اس کا تو مطلب ہے کہ اس معاملے میں پاکیشو اور کافرستان کی روحانی بزرگوں میں اختلاف موجود ہے سفدر نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال سید چراکشاہ صاحب کی خاموشی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اس بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی بول رہا ہوں عمران نے ریسیور اٹھا کر اپنے مقصود لہجے میں کہا ایکس ڈو سفدر سے بات کراؤ دوسری طرف سے مقصود لہجے میں کہا گیا اوہ آپ کو کیسے بتا چل گیا کہ سفدر اور کیپٹن شکیل یہاں موجود ہیں عمران نے چونکر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ اپنے فلیٹس پر پیغام چھوڑائی تھے سفدر کو ریسیور دو دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا یہ جن تمہارا پیچھا چھوڑے گا تو تم کوئی اور کام کرو گے عمران نے آجتہ سے کہا اور ریسیور سفدر کی طرف بڑھا دیا یا سر سفدر بول رہا ہوں سر سفدر نے محتوانہ لہجے میں کہا سالحہ اور جھولیا دونوں کو ملاوی ریسطوران سے باہر نکلتے ہوئے جبرن اغوا کر لیا گیا ہے نومانی اس وقت وہاں جا رہا تھا اس نے ان کا تاقب کیا لیکن یہ اغوا کنندگان ایک کوٹھی میں داخل ہو کر اکبی طرف سے نکل گئے نومانی اس وقت روز گارڈن کے قریب موجود ہے تم اور کیپٹن شکیل بھی وہاں جاؤں میں ان دونوں کی جلد از جلد واپسی چاہتا ہوں ایکس ٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سفتر نے ریسیور رکھ دیا ہمیں اجازت عمران صاحب جولیا اور سالحہ دونوں کو اغوا کیا گیا ہے سفتر نے اٹھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے مڑے اور کمرے سے باہر چلے گئے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی مقصود آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں بلیک زیرو کیا ہوا ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا عمران صاحب نمانی نے اطلاع دی ہے کہ وہ ملاوی ریسٹوران میں کھانا کھانے گیا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ سیارنگ کی ایک کار میں جولیہ اور سالیہ کو ملاوی ریسٹوران سے باہر نکلتے ہی جبر نکوا کر کے لے جایا گیا ہے جولیہ اور سالیہ کے علاوہ دیگر ممران بھی ملاوی ریسٹوران میں کھانا کھانے اکثر آتی جاتی رہتی ہیں اس لئے وہاں کا دربان ان سے واقف ہے دربان نے نمانی کو بتایا کہ جیسے ہی جولیہ اور سالیہ کھانا کھا کر باہر نکلیں ایک سیارنگ کی بڑی سی کار ان کے قریب پہنچی اور چار افراد نے جو مقامی بدماش لگتے تھے انہیں جبر نکوا کر کے کار میں ڈالا اور لے گئی دربان نے نمانی کو اس لئے بتایا کہ نمانی اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا رہتا تھا نمانی نے اس کار کا پیچھا کیا اور پھر جیسے اس نے کار کو چیک کیا کار ایک کالونی میں مڑ گئی نمانی جب اس کالونی میں پہنچا تو اس نے کار ایک نو تعمیر شودہ کوٹھی کے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر جاتے دیکھی نمانی بھی کار اندر لے گیا لیکن وہاں سیاہ رنگ کی کار موجود نہ تھی تائروں کے نشانات سے وقت بھی دروازے کی طرف کیا تو وہ کار گائب ہو چکی تھی نمانی نے مجھے اطلاع دی تو میں نے سیکرٹ سرویس کے تمام میمران کو کال کر کے انہیں ٹریس کرنے کا حکم دیا سفتر کے فون پر پیغام موجود تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کے ساتھ آپ کے فلیٹ پر جا رہی ہیں اس لئے میں نے آپ کے ہاں فون کیا بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن اس طرح دن دہاڑے بھری سڑک سے جولیہ اور سالیہ دونوں کو اگواہ کرنے والے کون ہو سکتی ہیں عمران نے کہا اب جب تک ان کا سراغ نہ ملے کیا کہا جا سکتا ہے بلیک زیرو نے جواب دیا میں دانش منزل آ رہا ہوں عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف پڑ گیا اسے سالیہ اور جولیہ کی طرف سے فکر نہ تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں آسانی سے اپنا تحفظ کر سکتی ہیں البتہ اسے اس بات پر تشویش تھی کہ ایسا ہوا کیوں ہے کافرستان کا دور دراز علاقہ معاشری تمام تر پہاڑی علاقہ تھا لیکن یہ تمام علاقہ جنگلات پر مبنی تھا اور پہاڑیوں پر اس قدر کھنے جنگلات تھے کہ دن کے وقت بھی وہاں شام کا سا ماحول نظر آتا تھا لیکن ان جنگلات میں بڑے درندے موجود نہیں تھے اور چونکہ تمام جنگلات تامیراتی لکڑی کے تھے اس لیے کافرستان حکومت کی طرف سے ان کی کٹائی کے باقاعدہ ٹھیکے دیے جاتے تھے اس سارے علاقے کا سب سے بڑا شہر معاشری ہی تھا جو کافرستان کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں تو جھوٹا تھا لیکن یہاں لکڑی کے بیپاری پوری دنیا سے آتے جاتے رہتے تھے اس لیے یہاں ہر وقت خاصی رونک رہتی تھی یہی وجہ تھی کہ یہاں ہوتل بھی تھے اور کلب بھی معاشری شہر کے تقریباً وسط میں ایک بڑا محبت تھا جسے یہ معاشری محبت کہا جاتا تھا اور شیری پدم اس محبت کا سب سے بڑا پروہت تھا ویسے چھوٹے چھوٹے محبت جنگلات کے درمیان میں بھی موجود تھے لیکن وہاں صرف سادو سنتھی آتے جاتے رہتے تھے عام لوگ شہر والے معبت کا ہی رکھ کرتے تھے معبت کے ساتھ ہی شیری پدم کی رہائشگاہ تھی شیری پدم نے شادی نہیں کی تھی لیکن اس کی محل نمہ رہائشگاہ میں نوجوان عورتوں کی کمینہ تھی اس طرح بے شمار ملازم بھی وہاں موجود تھے اور شیری پدم کسی راج مہراجے کے انداز میں اس محل میں رہتا تھا اس وقت بھی وہ ایک کمرے میں بیچے ہوئے تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے دو سادو ہاتھ میں ترشول اٹھائے مستاد کھڑے تھے جبکہ دو نوجوان لڑکیاں شیری پدم کے ساتھ دائیں بائیں اس سے تقریباً چمٹی ہوئی بیٹھی تھیں اور اسے باری باری شراب پلانے میں مصروف تھیں جبکہ دو لڑکیاں تخت کے سامنے بڑے والے ہانہ انداز میں ناچ رہی تھیں اور شیری پدم اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ پورے کافرستان کا شہنشاہ ہو کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ساتھ دھنوما آدمی اندر داخل ہوا اور دروازے کے قریب ہی رکوع کے بل جھک گیا شیری پدم نے ہاتھ اٹھا کر مقصود انداز میں جھٹکا تو ناچنے والی لڑکیاں اور اس کے دائیں بائیں موجود دونوں لڑکیاں اٹھ کر تیزی سے سائیڈ میں موجود دروازے میں غائب ہو گئیں کیوں آئے ہو جگدیش شیری پدم نے لڑکیوں کے جانے کے بعد سخت لہجے میں پوچھا مہاراج کی خدمت میں لاسونہ کا پنڈت ہری چند حاضری دینے کے لیے آیا ہے اوہ اچھا بھیجو اسے شیری پدم نے کہا تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک لمبے کاد اور بھاری جسم کا آدمی جس کا سر بالوں سے یک سر بے نیاز تھا اور اس نے سادون جیسا مخصوص لباس پہنا ہوا تھا ہاتھ میں ترشول اٹھائے اندر داخل ہوا اس نے بھی رکوع کے بل جھک کر شیری پدم کو اسلام کیا بیٹھو ہری چند شیری پدم نے کہا مہاراج کی جے ہو پنڈت ہری چند نے کہا اور تخت کے سامنے زمین پر بچھی ہوئی دری پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا ترشول اس نے اپنے سامنے رکھ لیا تھا ہری چند ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکیشیا اور کافرستان کے درمیان لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام بھی تم کرتے ہو شیری پدم نے کہا آپ کو درست اطلاع ملی ہے مہاراج میں پاکیشیا سے لڑکیاں خرید کر یہاں کافرستان کے مختلف اور بڑے محبتوں میں پہنچاتے رہتا ہوں آپ کے محبت میں بھی دس لڑکیاں پاکیشیا ہی ہیں پنڈت ہری چند نے کہا مگر وہ تو سب ہمارے دھرم کی لڑکیاں ہیں شیری پدم نے کہا میں ایسے ہی لڑکیوں کا دھندہ کرتا ہوں پنڈت ہری چند نے کہا کیا تم مسلمان لڑکیوں کو بھی پاکیشیا سے لا سکتے ہو شیری پدم نے کہا بلکل لا سکتا ہوں مہاراج لیکن مسلمان لڑکیاں یہاں پہنچ کر خود کو احلاق کر لیتی ہیں وہ کسی طرح بھی رام نہیں ہوتی پنڈت ہری چند نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتی ہوئی کہا تم نے دو لڑکیوں کو اگواہ کرنا ہے اس کی تفصیل تمہیں بتا دی جائے گی تم نے صرف انہیں اگواہ کر کے لانا ہے ان کے ذہن میری شکتیاں خود ہی قابو کر لیں گی حکم کی تعمیل ہوگی مہاراج لیکن آپ کی شکتیاں تو انہیں ویسے ہی پاکیشیا سے اٹھا کر یہاں لاسکتی ہیں آپ تو مہا مہانت ہے مہاراج ہری چند نے کہا ہم پاکیشیا میں اپنی شکتیاں استعمال نہیں کرنا چاہتے یہ اور معاملہ ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتا شریپادم نے قدر غسلے لہجے میں کہا ٹھیک ہے مہاراج آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی ہری چند نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا تو شریپادم نے دونوں ہاتھوں سے مقصود انداز میں تعلی بجائی تو دروازہ کھولا اور ایک آدمی اندر داخل ہو کر جھک گیا مراتو کو طلب کرو شریپادم نے کہا تو وہ آدمی واپس مڑ کر باہر چلا گیا تم جس گروپ کے ذریعے کام کراتے ہو اسے کہہ دینا کہ وہ ان دونوں لڑکیوں کو بے ہوش کر کے اقواہ کریں اور سیدھا کافرستان کی حدود میں پہنچا دیں وہاں ہمارے آدمی موجود ہوں گے وہ انہیں وصول کر لیں گے اور یہ سن لو کہ یہ دونوں عام لڑکیاں نہیں ہیں انتہائی تربیت یافتہ ہیں اس دیا کر انہیں فوری بے ہوش نہ کیا گیا تو وہ تمہارے گروپ کو بھی حلاق کر سکتی ہیں شریپادم نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی مہراج ہری چند نے کہا چند رمحبہ دروازہ کھلا اور ایک ناٹے کاد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اور حکو کے بل جھک گیا پنڈت ہری چند کو ساتھ لے جاؤ اور ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں تمام تفصیلات اسے بتا دو ان کی تصویریں بھی اسے دے دو اور جہاں جہاں بھی یہ لڑکیاں زیادہ تاراتی جاتی رہتی ہیں اس کے بارے میں تفصیل بھی بتا دو شریپادم نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی مہراج آئیے پنڈت جی مراتو نے پہلے شریپادم کے سامنے جھک کر پرنام کیا اور پھر اس کے سامنے بیٹھے گئے ہری چند سے مخاطب ہو کر کہا تو ہری چند اٹھا اس نے دیر شول اٹھایا اور پھر شریپادم کے سامنے جھک کر پرنام کیا اور پھر الٹے قدموں چلتا ہوا دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر جھکا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا اس کے پیچھے مراتو بھی چلا گیا تو شریپادم نے ایک بار پھر مقصود انداز میں تالی بجائی تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہو کر جھک گیا لڑکیوں کو بلاؤ شریپادم نے کہا حکم کی اتامیل ہوگی مہراج اس نوجوان نے کہا اور واپس مڑ گیا عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احترامن اٹھ کھڑا ہوا کوئی ریپورٹ سلام دعا کے بعد عمران نے اپنی مقصود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا نہیں کوئی ریپورٹ نہیں آئی بلیک زیرو نے جواب دیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کیا یہ اچانک کیا ہو گیا ہے کس نے یہ حرکت کی ہوگی عمران نے کہا یہ تو سراغ ملنے پر ہی معلوم ہوگا بلیک زیرو نے کہا اور پھر اس سے پہلے سفتر بول رہا ہوں سر بندرگاہ کے علاقے میں ایک ویران جگہ پر وہ کار مل گئی ہے لیکن کار خالی ہے کار پر موجود نمبر پلیٹ کے مطابق میں نے ریجسٹریشن آفیس سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ نمبر پلیٹ جالی ہے یہ جالی نمبر کسی ٹرک کا ہے ہم نے اردگرد کے علاقے سے معلومات حاصل کی ہیں لیکن کوئی کلو نہیں مل سکا تم اس وقت کہاں موجود ہو عمران نے پوچھا بندرگاہ کے علاقے ویسٹ ہارف کے ایک پبلک فون بوت سے کال کر رہا ہوں صدیقی اور نمانی کار کے قریب موجود ہیں جبکہ کیپٹن شکیل اور تنویر ابھی تک ادھر ادھر سے معلومات حاصل کر رہی ہیں اور خاور اور چوہان کارٹ پر موجود ہیں سفتر نے جواب دیا تم وہیں ٹھہرو میں عمران کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں عمران نے کہا ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کڑا ہوا عمران صاحب کوئی کلو ملا تو مجھے ضرور بتائیں میں بے حد پریشان ہو رہا ہوں بلیک زیرو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے موں سے جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیجی سے بندرگاہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہی تھی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ویسٹ ہارف پہنچ گیا تو اس نے دور سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے سفدر کو دیکھ لیا اور چند لمحوں بعد اس نے کار سفدر کے قریب لے جا کر روک دی آؤ بیٹھو سفدر عمران نے کہا تو سفدر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا جہاں کار موجود ہے وہاں تک رہنمائی کرو عمران نے کہا تو سفدر نے اسے بتانا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے ٹیلوں کے اندر موجود سیاہ رنگ کی بڑی سی کار کے قریب پہنچ کا روک گئی عمران اور سفدر دونوں کار سے نیچے اترے تو نومانی اور صدیقی دونوں آگے بڑھے کار کی تلاشی لی ہے عمران نے پوچھا مکمل تلاشی لی ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے نومانی نے جواب دیا تم نے چیک کیا تھا کہ کار کے اندر کتنے افراد تھے عمران نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا نہیں عمران صاحب البتہ دربان نے مجھے بتایا تھا کہ چار افراد تھے اور چاروں مقامی بدماج تھے اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بتایا نومانی نے جواب دیا یہاں تک کیسے پہنچے ہو تم لوگ عمران نے پوچھا ہم اندازن اس طرف آئے یہاں ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ سیاہ رنگ کی کار اس طرف گئی ہے تمہیں ادھر آ گیا اور یہاں یہ کار موجود تھی نومانی نے جواب دیا عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اس نے خود کار کی تلاشی لینا شروع کر دی لیکن تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ گیا کار میں واقعی کچھ نہیں تھا عمران نے کار کا بانٹ کھولا اور انجن پر جھک گیا اور انجن کا نمبر تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن چند لمحے بعد وہ ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا کیونکہ کار کی انجن پر موجود نمبر کو خصوصی طور پر خراب کیا گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ کے ساتھ انہیں اقواہ کیا گیا ہے عمران نے بانٹ بند کرتے ہوئی کہا ہاں لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ ایسا کس نے اور کیوں کیا ہے سفتر نے کہا عمران نے کار کے ارد گرد خاصے بڑے علاقے کو بھی چیک کیا لیکن وہاں کسی قسم کے کوئی آثار موجود نہیں تھے آؤ بندرگاہ پر چلتے ہیں عمران نے کہا اور پھر اپنی کار کی طرف پڑ گیا اب ہمارے یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے عمران صاحب صدیقی نے کہا ہاں تم لوگ جا سکتے ہو عمران نے کہا اور سفتر سمیت کار میں بیٹھ کر اس نے کار کو موڑا اور پھر بندرگاہ کی طرف موڑ گیا یہاں کیپٹن شکیل تنویر خاور اور چوہان بھی موجود تھے لیکن ان کے پاس بھی کسی قسم کا کوئی کلو نہیں تھا یوں لگتا ہے عمران صاحب کے جیسے جادو کے زور سے سب غائب ہو گئی ہیں کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بیکھتیار چونک پڑا او کہیں یہ وہی کاشام جادو کا سلسنہ نہ ہو عمران نے کہا نہیں عمران صاحب ان دونوں کا باقاعدہ مقامی بدماشوں کے ذریعے گوا کیا گیا ہے جادوگروں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان بدماشوں کی باقاعدہ خدمات حاصل کریں سفتر نے جواب دیا اور عمران ایک کونے میں بیٹھے ہوئے بڑے فقیر کی طرف بڑھ گیا جو زمین پر بیٹھا ہوا ہاتھ بڑھا کر بھیک مانگ رہا تھا عمران نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالا اور فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیا تو فقیر بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھرائے تھے اللہ آپ کا بھلا کرے فقیر نے کہا اور جلدی سے نوٹ جیب میں ڈال لیا ادھر سے ریت کے ٹیلوں کی طرف سیاہ رنگ کی کار گئی ہے اگر تم اس کے بارے میں کچھ بتا سکو تو اتنی مالیت کا ایک نوٹ اور بھی تمہیں مل سکتا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک نوٹ اور نکال لیا مگر وہ تو انتہائی خوف نہ کھننے ہیں میں تو غریب آدمی ہوں مجھے تو انہوں نے مکھی کی طرح مسئل دینا ہے فقیر نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا البتہ اس کی نظر عمران کے ہاتھ میں موجود بڑے نوٹ پر جمی ہوئی تھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا بابا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں چمک آگئی تھی کیونکہ اس نے تو ویسے ہی اندازے سے اسے بات کی تھی لیکن اس فقیر کا جواب بتا رہا تھا کہ وہ واقع ان لوگوں سے واقف ہے بابا کار کو میں نے دیکھا ہے اس کار میں سیٹ پر کالو بیٹھا ہوا تھا کالو بہت بڑا گنڈا ہے وہ مہاراجہ محلے میں ہوتل کا مالک ہے کالو کا ہوتل کہتے ہیں اسے میں ایک بار اس ہوتل کے باہر بیٹھ گیا تو کالو نے مجھے شدید زدو کوب کر کے وہاں سے بھگا دیا تھا فقیر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا کالو کے ساتھ اور کون تھے عمران نے نوٹ اس فقیر کو دیتے ہوئے کہا ان کو میں نہیں جانتا وہ چار آدمی تھے میں تو صرف کالو کو پہچانتا ہوں فقیر نے جلدے سے نوٹ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب بھول جاؤ اس بات کو عمران نے کہا اور واپس مل کر اپنی کار کی طرف پڑ گیا جہاں سفتر خاموش کھڑا ہوا تھا تمہاری کار کہاں ہے عمران نے قریب جا کر سفتر سے پوچھا سامنے پارکنگ میں ہے کیوں سفتر نے چونکر کہا ایک کلو ملا ہے سیاہ کار میں مہراجہ محلے کا ایک بدماش کالو موجود تھا اب ہم نے وہاں جانا ہے عمران نے کہا تو سفتر کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات اوبھرائے کیا اس فقیر نے بتایا ہے حیرت ہے اس فقیر کو کیسے معلوم ہوا سفتر نے کہا تو عمران بیکتیار ہنس پڑا یہ لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہیں اور انہیں چہروں کی بے حد پہ جان ہوتی ہے عمران نے کہا اور ساتھی اس نے فقیر سے ہونے والی باتچیت بھی دہرا دی حیرت ہے میرے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ اس فقیر سے بھی کلو مل سکتا ہے سفتر نے کہا تم کار لے کر آؤ مہراجہ محلہ سیول ہسپتال کے اقب میں ہے میں وہاں جا رہا ہوں عمران نے کہا باقی ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لیا جائے سفتر نے کہا نہیں انہیں واپس بھیجوا دو وہاں زیادہ بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے عمران نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تو سفتر سر ہلاتا ہوئے ایک طرف کو بڑھ گیا عمران نے کار آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد اس نے سفتر کی کار بھی اپنے اقب میں آتی دیکھ لی سیول ہسپتال کے اقب میں یہ قدیم محلہ تھا عمران نے کار ایک طرف روک دی اور پھر نیچے اتر آیا اسی لمحے سفتر نے بھی کار اس کے اقب میں کھڑی کر کے روک دی اور پھر وہ بھی نیچے اتر آیا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے یہاں کالو کا ہوتل کہاں ہے عمران نے ایک دکاندار سے پوچھا آگے جا کر دائیں ہاتھ پر سڑک جا رہی ہے اس سڑک پر ہے دکاندار نے جواب دیا تو عمران سار ہلاتا ہو آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ہوتل کے سامنے پہنچ گیا یہ عام سا ہوتل تھا اندر بدماش اور گنڈا ٹائپ افراد بھرے ہوئے تھے کاؤنٹر پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا جس کے چہرے پر زخموں کے مندمل شتا نشانات موجود تھے عمران اور سفتر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو وہاں موجود سب لوگ چونک کر اور حیرت بھرے انداز میں انہیں دیکھنے لگے کاؤنٹر پر کھڑے ادھیڑ عمر آدمی کی نظریں بھی عمران اور سفتر پر جمی ہوئی تھی کالو سے ملنا ہے عمران نے کاؤنٹر پر پہنچ کر کہا بوس تو کافرستان گیا ہوا ہے آپ کون ہیں کاؤنٹر پر کھڑے آدمی نے کہا ہمارا تعلق اس کام سے ہے جو کم کالو کرتا ہے کیا وہ مال لے کر گیا ہے یا نہیں عمران نے آنکھ کا کونہ دباتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم بس اتنا معلوم ہے کہ بوس کافرستان گئی ہیں ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیا کیا کالو سمندر کے راستے مال لے کر جاتا ہے یا زمینی راستے سے عمران نے پوچھا مجھے یہ بھی معلوم نہیں وہ ایسی باتیں کسی کو نہیں بتاتا ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران اس کے لحظے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے کب گیا ہے عمران نے پوچھا آج صبح ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیا وہاں کس طرح اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے عمران نے پوچھا آج تک ضرورت ہی نہیں پڑی بوس کدھی واپس آ جاتا ہے ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے شکریہ عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا صفتر جو اس کے ساتھ کھڑا تھا وہ بھی واپس مڑا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں ہوتل سے باہر آ گئے اس کا مطلب ہے کہ جولیہ اور سالیہ کو کافرستان لے جائے گیا ہے صفتر نے کہا ہاں اور اب ٹائگر اصل خوش نکالے گا وہ ایسے کاموں میں واہر ہے عمران نے کہا آپ خود پوچھ لیتے صفتر نے کہا نہیں ایسے لوگوں کے رابطے حیران کون انداز کے ہوتی ہیں جیسے ہی ہم یہاں کو یکشن کرتے لا محالہ اس کی اطلاع اس کالو تک پہنچ جاتی ویسے بھی ادھین امر کاؤنٹر مین کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اب میرے لئے کیا حکم ہے صفتر نے کہا تم چیف کو ریپورٹ دے کر واپس چلے جاؤ میں اپنے فلیٹ پر جا رہا ہوں وہاں سے کال کر کے ٹائگر کی ڈیوٹی لگا دوں گا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ سے اس نے کار آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد وہ فلیٹ پر پہنچ گیا اس نے سیڈنگ نوم میں پہنچتے ہی علماری سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس پر ٹائگر کی مقصود فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی وہ کار میں موجود ٹرانس میٹر سے بھی ٹائگر کو کال کر سکتا تھا لیکن چونکہ اسے تفصیل سے بات کرنا تھی اس لیے اس نے فلیٹ سے کال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہیلو ہیلو علی مران کالنگ اوور عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس باس میں ٹائگر بول رہا ہوں اوور تھوڑی دیر بعد ٹائگر کی آواز شنائی دی میرے فلیٹ کے فون پر کال کرو اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانسپیٹر آف کر دیا پھر تقریبا دس منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی ہوں بوس دوسری طرف سے ٹائگر کی مددبان آواز سنائی دی کہاں موجود ہو تم عمران نے پوچھا سینٹرل ہوتل کے باہر پبلک فون بوت سے بول رہا ہوں بوس ٹائگر نے کہا جولیا اور سالیا کو بیک وقت ملاوی ریسٹوران سے باہر نکلتے ہی ایک سیارنگ کی کار میں جبرن نگوا کر کے لے جایا گیا ہے اور پھر یہ کار سیکرٹ سرویس کو بندرگاہ کے شمالی طرف ریت کے ٹیلوں میں خالی کھڑی ملی ہے کار کا نمبر چیک کریا گیا تو نمبر جالی تھا بہرحال میں نے وہاں جا کر کلو حاصل کیا ہے کہ اس کار میں مہراجہ محلے کے بدماش کالو کو بھی دیکھا گیا ہے جس پر میں کالو کے ہوتل گیا تو وہاں سے پتا چلا کہ کالو کافرستان گیا ہوا ہے میں اس لئے خاموشی سے واپس آ گیا کہ اگر وہاں ہنگامہ ہوتا تو کالو گائب ہو جاتا تم وہاں جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ کالو جولیا اور سالیا کو لے کر کہاں گیا ہے اور کس کے کہنے پر اس نے ایک کام کیا ہے پوری تفصیل معلوم کرو عمران نے کہا مہراجہ محلے کا کالو شرارڈ کلپ کے مارٹی کے لئے کام کرتا ہے یہ لوگ منشیات کی سمگلنگ کرتی ہیں یقیناً یہ کام مارٹی کے حکم پر ہوا ہوگا میں اسے معلوم کر کے آپ کو ریپورٹ کرتا ہوں ٹائگر نے کہا تمام تفصیل معلوم کرو ہم نے ان دونوں کو فوری طور پر بھرامت کرنا ہے عمران نے کہا یس باس میں ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریپورٹ دیتا ہوں ٹائگر نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور اکھ دیا ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا علی عمران بول رہا ہوں عمران نے کہا ٹائگر بول رہا ہوں بوس کالو کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے مارٹی لڑکیوں کی سمگلنگ بھی کرتا ہے اور کالو وغیرہ اس کے لئے کام کرتی ہیں مارٹی کا کافرستان میں ایجنٹ کوئی پنڈیت ہری چند ہے جو کافرستان کے دارالحکومت کے کسی بڑے محبت کا پروہت ہے وہ کافرستانی دھرم کی لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہے اور اس بار اس نے پہلی بار اس کام کی فرماش کی اور باقاعدہ سالح اور جولیا کی تصویریں بھی ان کو فراہم کی گئیں ان دونوں کو لانچ اور بحری جہاز کے ذریعے کافرستان لے جایا گیا ہے سوکی گھاٹ پر انہیں اتارا گیا امارت میں پہنچ جائے گیا ہے ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا یہ دونوں وہاں پہنچ چکی ہیں عمران نے پوچھا سوکی گھاٹ پر تو یہ پہنچ چکی ہیں البتہ اب سے کچھ دیر بعد یہ اس محبت تک پہنچ جائیں گی ٹائگر نے جواب دیا ٹھیک ہے اس مارٹی کا کیا ہوا عمران نے پوچھا میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے ٹائگر نے جواب دیا اوکے اس کے باقی ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دو عمران نے کہا اور کریڈل دوا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ناٹران بول رہا ہوں ناٹران کی آواز سنائی دی ایکس ڈو عمران نے مقصود لہجے میں کہا یا سر ناٹران نے مودبانہ لہجے میں کہا سیکرٹ سرویس کی ممبران جولیا اور سالحہ کو پاکیشیا سے گوا کر کے کافرستان لے جایا گیا ہے کافرستان دارو الحکومت کے مشرق میں ایک علاقہ مہارات ہے جس میں کوئی بڑا محبت ہے اور محبت سے ملہکہ وہاں کے پروہت ہری چند کی رہاش گا ہے ان دونوں کو سمندر کے راستے لے جایا گیا ہے اور سوکی گھاٹ پر یہ اتر چکی ہیں وہاں سے ویگن کے ذریعے انہیں مہارات لے جایا جا رہا ہے تم نے وہاں فوری ریڈ کرنا ہے اور نہ صرف جولیا اور سالحہ کو برامت کرنا ہے بلکہ اس پروہت ہری چند سے بھی معلوم کرنا ہے کہ اسے ان دونوں کے اگواہ کا ٹاسک کس نے دیا ہے فوری حرکت میں آجاؤ عمران نے مقصود لحظے میں کہا یس سر ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے رسیور رکھ دیا یہ پروہت کے درمیان میں آنے کا مطلب ہے کہ یہ وہی کاشام جادو والا سلسلہ ہے عمران نے بلو بڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے دوبارہ رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں بلیک زیرو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سفتر کے ساتھ مہاراجہ محلے میں کالو کے ہوتل میں جانے اور پھر ٹائگر کی طرف سے دی گئی ریپورٹ دھوہرانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس نے بطور ایکس ٹو ناٹران کو ہدایات دے دی ہیں عمران صاحب اگر یہ معورائی سلسلہ ہے تو پھر شاید ناٹران یہ کام نہ کر سکے بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے جواب دیا معورائی سلسلہ شاید آگے جا کر بنتا ہے یہاں سے تو انہوں نے مقامی بدماشوں سے کام لیا ہے البتہ ایک پروہت کے درمیان میں آنے سے مجھے بھی یہ خیال آیا تھا لیکن ٹائگر نے جو ریپورٹ دی ہے اس کے مطابق یہ پروہت پہلے بھی پاکیشیا سی کافرستانی دھرم کی لڑکیاں اگوا کر کے کافرستان کے لئے خریدتا رہتا ہے اس لئے وہ بھی آدھی مجرم ہیں البتہ اس نے پروہت کا روپ تھا رکھا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے عمران صاحب اب اس کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے بلیک زیرو نے کہا ناٹران کی ریپورٹ آئے تو مجھے اطلاع ضرور دینا عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمائے تھے شیری پدم محبت میں خصوصی جاپ میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایسی آوازیں پڑھی جیسے شہد کی بہت سی مکیاں بھن بنا رہی ہوں تو وہ چونگ پڑا اس نے جلدی سے مخصوص جاپ کو ختم کیا اور اٹھ کر تیزی سے اکبی دروازے کی طرف پڑھ گیا مکیوں کے بھن بنا ہٹ اسے مسلسل سنائی دے رہی تھی دروازہ کھل کر وہ دوسری طرف آیا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اس نے دروازہ لوگ کر دیا اور دری پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے تین بار مخصوص انداز میں تالی بجائی تو کمرے کے ایک کونے سے ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ نمودار ہوا اور شیری پدم کے سامنے دری پر لوٹ پوٹ ہونے لگا چند لمحوں بعد وہاں بندر کی بجائے ایک سیارنگ کا چھوٹا سا آدمی موجود تھا ویسے دیکھنے میں وہ مکمل مرد تھا لیکن قد و قامت کے لحاظ ہی وہ حقیقتن بونہ ہی تھا کیا ہوا ہے برونی شیری پدم نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا مہاراج آپ کے چیلے ہری چند کو حلاق کر دیا گیا ہے اور اس نے پاکیشیا سے جو دو لڑکیاں اگواہ کر رہی تھیں وہ واپس لے جائے گئی ہیں اور ان لوگوں نے پندر ہری چند پر تشدد کر کے آپ کے بارے میں معلوم کر لیا ہے اس بونے نے مہدبانہ لہجے میں کہا کون لوگ تھے وہ اور وہ کیسے وہاں پہنچ گئے شیری پدم نے گھسیلے لہجے میں کہا وہ مسلمان تھے اور ان کی تعداد آٹھ تھی انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کیا اور پھر ان میں سے چھے آدمی ان دونوں بے ہوش لڑکیوں کو لے کر واپس چلے گئے جبکہ دو آدمی وہیں رک گئے اور انہوں نے پندر ہری چند پر بے پناہ تشدد کر کے اس سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر اسے حلا کر کے وہ واپس چلے گئے اور لڑکیوں کو ایک خصوصی ہوائی جہاز کے ذریعے پاکیشیا بھیجوا دیا گیا اس بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور تم یہ سب کچھ دیکھتے رہے کیوں تم نے مداخلت کیوں نہیں کی اور پندر ہری چند کے پاس بھی شکتیاں تھی اس نے ان سے کام کیوں نہیں لیا شیری پدم نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا وہ سب مسلمان تھے مہراج اس لئے تو ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے اور پندر ہری چند کے پاس جو شکتیاں تھی وہ بیچاری تو ویسے ہی انہیں دیکھ کر خوفتدہ ہو گئی اور پندر کے حلاق ہوتی ہی فرار ہو گئی بونے برونی نے جواب دیتی ہوئی کہا ٹھیک ہے تم جاؤ میں اس کا خود اپائے کرتا ہوں شیری پدم نے کہا تو بونہ ایک بار پھر لوٹ پٹ ہوا اور اس کے ساتھی وہ بندر کے روپ میں آیا اور تیزی سے مڑ کر کونے میں جا کر غائب ہو گیا شیری پدم چند لمحے خاموش بیٹھا رہا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرک پڑ گیا تھا اس نے آنکھیں بند کی اور موہی موہ میں کچھ پڑ کر اس نے سامنے دری پر زور سے ہاتھ مارا تو کمرے کے کونے سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی پھر پھراہٹ سی ہوئی اور ایک چمگادر اس کے سامنے دری پر آگی رہا دوسرے لمحے وہ ایک دبلے پتلے آدمی کے روپ میں آگیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا موہ زمین پر رکھ دیا اٹھو پارپی اور مجھے بتاؤ کہ پنڈی تھری چند کو ہلاک کرنے والا کون ہے شریف ادم نے غصے سے چکتے ہوئے کہا مہراج پنڈی تھری چند کو ہلاک کرنے والے دو آدمی تھے جن میں سے ایک کنام حامد اور دوسرے کنام رانا ہے اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا ان دونوں کو فوری طور پر ہلاک کر دو ابرتناک موت مارون ہیں شریف ادم نے کہا مہراج کے حکم کی تعمیل ہوگی اس آدمی پارپی نے جواب دیا جاؤ اور حکم کی فوراں تعمیل کرو اور پھر آ کر مجھے بتاؤ شریف ادم نے انتہائی غصیلے لحظے میں کہا تو وہ آدمی اٹھا اور دوسرے لمحے وہ چمگادر کے روپ میں آ کر اڑتا ہوا چھت کے کونے میں جا کر گائب ہو گیا شریف ادم نے ایک بار پھر انکھے بند کی اور موہی موہ میں کچھ پڑھا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑھا آدمی اندر داخل ہوا اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اس نے بڑے مہدبانہ انداز میں شریف ادم کو سلام کیا اور دوزانوں ہو کر بیٹھ کیا اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی رامو حاضر ہے مہاراج بڑھے نے انتائی مہدبانہ لہجے میں کہا رامو تمہیں معلوم ہے کہ اب ہم کاشام جادو کے بڑے آقا بن چکے ہیں کاشام جادو کا تحفظ ہم نے کیا ہے اور اس کے گرد روحانی حصار ختم ہو جانے کی باوجود کاشام جادو اور اس کی شکتیاں فلا نہیں ہوں گی اور ہمیں یہ معلوم ہوئے کہ پاکی ایشیا کے لوگ جو وہاں کی کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق ہیں اس کے خلاف کام کر سکتی ہیں اور چونکہ ان میں سے دو عورتیں تھیں اس لئے ہم نے سوچا کہ ان دونوں عورتوں کو اگواہ کر کے یہاں لائے جائے تو ان کے مرد ساتھی خود بخود ان کے پیچھے یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا ہمارے حکم پر ہماری شکتیاں اس وقت ان دونوں کے مشروبات میں حرام ملا دیتی جب وہ کھانا کھا رہی ہی ہوتی اور اس حرام مشروب کے پیتے ہی دونوں عورتیں ہمارے قبضے میں آسانی سے آ سکتی تھی لیکن ہم چاہتے تھے کہ برہ راست ہمارا نام سامنے نہ آئے چنانچہ پنڈت ہری چند کو سامنے لائے گیا اور مقامے بدماشوں کی مدد تھے ان لڑکیوں کا بقاعدہ اگواہ کر کے ایک آفرستان لائے گیا لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ پنڈت ہری چند کو ہلاک کر دیا گیا اور اس نے ہمارا نام بھی ان کو بتا دیا ہے اور ان دونوں لڑکیوں کو بھی واپس پاکیشیا پہنچا دیا گیا ہے میں نے پنڈت ہری چند کو ہلاک کرنے والوں کو فوری طور پر عبرتناک موت ماننے کا حکم دے دیا ہے لیکن میں نے تمہیں اس لئے بلائے ہے کہ تم ہمیں مشورہ دو کہ کیا ہم خود پاکیشیا جا کر ان سب کے خلاف اپنی شکتیوں کی مدد سے انہیں ختم کرا دیں یا پھر یہ کام حصار ختم ہونے کے بعد کاشام جادو کی شکتیوں سے لینا زیادہ مناسب رہے گا شریپ ادم نے مسلسل بولتے ہوئے کہا مہراج آپ شریپ ادم ہیں آپ کو مشورہ دینا تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے لیکن آپ نے اپنے سیوک رامو سے مشورہ کر کے اس کی عزت افضائی کی ہے لیکن اب جب کہ آپ نے مجھے کہا ہے تو مہراج جن دو لڑکیوں کا آپ نے اگواہ کرایا تھا وہ مسلسل بے ہوش رہی ہیں اگر یہ دونوں ہوش میں آ جاتی تو یہ خود آپ کے آدمیوں کا خاتمہ کر کے نکل جاتی کیونکہ یہ دونوں انتہائی تربیت یافتہ اور خطرناک عورتی ہیں آپ اپنی شکتیوں سے انہیں ہلاک نہ کر سکیں گے بلکہ الٹا یہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں آپ کی شکتیاں انتہائی طاقتور ہیں لیکن یہ لوگ چونکہ کردار کے لحاظ سے انتہائی مضبوط لوگ ہیں اور پھر ان کا سردار جس کا نام عمران ہے وہ تو روشنی کا خاص آدمی ہے اور اب آپ کا نام ان تک پہنچ چکا ہے اور وہ یقیناً آپ کے خلاف کوئی بڑا اقدام کر سکتی ہیں اس لئے آپ جب تک کاشام پہاڑیوں کے گرد حسار ختم نہیں ہوتا اپنے گرد شکتیوں کے حسار قائم کر لیں اور کاشام پہاڑ کی مقدس غار میں روپوش ہو جائیں اور جب کاشام جادو کا حسار ختم ہو جائے گا تو پھر کاشام جادو اور اس کی شکتیاں خود ہی ان کا خاتمہ کر دیں گی رامو نے مدھبانہ لہجے میں جواب دیتی ہوئی کہا تمہارا مطلب ہے کہ ہم شریپ ادم ان عام سے مسلمانوں کے خوف سے چھپ جائیں ہم شریپ ادم جس کے پاس بے شمار انتہائی طاقتور شکتیاں ہیں کیوں بولو جواب دو تم نے یہ بات کرنے کی جھرت ہی کیوں کی شریپ ادم نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا معافی جاتا ہوں مہراج آپ دیالو ہیں معافی دے دیں رامو نے مو کے بال فرش پر گرتے ہوئے اور کامتے ہوئے لہجے میں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ورنہ اب تک تم نرک میں پہنچ چکے ہوتے شریپ ادم نے چھیکتے ہوئے کہا مہراج کی جے ہو رامو نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے الٹے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ گیا چند لمحہ بعد وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا ہم شریپ ادم چند مسلمانوں سے ڈر کر چھپ جائیں شریپ ادم نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا اسی لمحے ایک بار پھر سائن سائن کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی چھت کے کونے سے چمگادر اڑتا ہوا آیا اور شریپ ادم کے سامنے گر کر وہ آدمی کی شکل اختیار کر گیا حکم کی تعمیل ہو چکی ہے مہراج ان دونوں کو جنہوں نے پندیت ہری چند کو حلاق کیا تھا یہ برتناک موت مار دیا گیا ہے اس آدمی نے ہاتھ جوڑتی ہوئے کہا ٹھیک ہے جاؤ شریپ ادم نے کہا تو وہ آدمی ایک بار پھر چمگادر کے روپ میں آیا اور پھر اڑتا ہوا چھت کے کونے میں گائب ہو گیا شریپ ادم نے دونوں ہاتھ زور زور سے زمین پر مارنے شروع کر دیئے چار بار ہاتھ مارنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اٹھائی اور سامنے موجود دیوار کی طرف کر کے انہیں تین بار جھٹکا تو دیوار کہے خیصہ کسی سکرین کی طرح روشن ہو گیا اور اس پر ایک کالے بھجنگ رنگ کے آدمی کا چہرہ نظر آنے لگا جس کے انکھوں میں سے فیدی چھائی ہوئی تھی جبکہ سیاہ پتلی موجود نہ تھی ماں گو حاضر ہے مہاراج حکم دیں اس آدمی کے موں ہلنے پر کمرے میں ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی فوراں پاکیشیا پہنچو اور وہاں موجود ان تمام لوگوں کو جن کا تعلق پاکیشیا سیکرر سروی سے ہے خاتمہ کر دو انہیں عبرتناک موت مار دو شریپ ادم نے چیختے ہوئے کہا حکم کی تعمیل ہو گی آقا اس آدمی کے ہونٹ ہی لے اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دیوار تاریخ ہو گئی اور شریپ ادم نے اتمنان بھرہ طویل سانس لیا ہی تھا کہ دیوار ایک بار پھر جھماکے سے روشن ہو گئی وہی سفید انکھوالا کالا بھجنگ آدمی دوبارہ نظر آنے لگا مہاراج میری شکتی اس قابل نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہلاک کر سکوں یہ روشنی کے لوگ ہیں مہاراج اگر میں ان کے قریب بھی گیا تو جل کر آکھ ہو جاؤں گا اس آدمی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم میری سب سے طاقتور شکتی ہو تم ایسا کہہ رہی ہو شریپ ادم نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا مجبوری ہے مہاراج میں ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا اس آدمی نے اسی طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا وہ مسلمان ہوں گے ہوتے رہیں تم تو مسلمانوں کو بھی ختم کر سکتے ہو شریپ ادم نے کہا میں صرف ان مسلمانوں پر قابو پا سکتا ہوں مہاراج جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں جو حرام کھاتی ہوں لیکن یہ لوگ نہ حرام کھاتی ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی گناہ کبیرہ وغیرہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے میری شکتی کمزور پڑ گئی یہ تو ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی بے لاؤس خدمت کرتی ہیں سکھی ہیں ان کے اندر تو تیز روشنی موجود ہے مہاراج اس لیے ان کے مقابل میں بیبس ہوں اور آقا میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پہلے رامو بھی یہی کہہ رہا تھا اب تم بھی یہی کہہ رہی ہو لیکن میں ان کو ہر قیمت پر حالات کرانا چاہتا ہوں شریپ ادم نے کہا تو مہاراج آپ کاشام جادو کے گرد روشنی کا حصار ختم ہونے کا انتظار کریں کاشام جادو کی شکتیاں اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں اور مہاراج آپ کا نام ان تک پہنچ گیا ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ پر حملہ کر دیں اس لئے رامو کا مشورہ درست ہے آپ اپنے گرد حصار قائم کر کے کاشام پہاڑ کی مقدس گھار میں رہیں آپ مہاراج ہیں میرا قام تو صرف مشورہ دینا ہے مہاراج اس آدمی نے کہا اچھا اگر تم بھی یہی کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے اب مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا شریف ادم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو دیوار دوبارہ تاریخ ہو گئی اگر ماغو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے ماغو میری سب سے بڑی شکتی ہے اور پورے کافرستان میں اس سے زیادہ طاقتور شکتی اور کوئی نہیں ہے اس لئے مجھے اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے میں نے خوام خواہ ان دونوں لڑکیوں کا اغواہ کرایا کاشام جادو کی شکتیاں خود ہی ان سے نمٹ لیں گی مجھے تب تک کاشان پہاڑ کی مقدس غار میں ہی رہنا چاہیے عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا اسے بلیک زیرو کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی کہ جولیہ اور سالیہ چارٹر تیارے سے پاکیشیا پہنچ چکی ہیں اور وہ دونوں چونکہ نیم بیہوشی کے حالت میں تھی اس لئے بلیک زیرو نے انہیں ائرپورٹ سے سیدھا ہسپتال پہنچانے کے احکامات دے دیے تھے اور پھر وہاں ان کی ایک گھنٹے تک ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد جب ان کی حالت پوری طرح درست ہو گئی تو سفتر اور کیپٹن شکیل نے انہیں واپس ان کے فلیٹس پر پہنچا دیا تھا بلیک زیرو نے یہ بھی بتایا تھا کہ ناٹران کے آدمیوں نے اس پروہت ہری چند سے معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ ان دونوں لڑکیوں کو معاشری کے بڑے محبت کے مہا مہند شریف ادم کے حکم پر اقواہ کیا گیا تھا اور انہیں وہیں پہنچایا جانا تھا ناٹران کے آدمیوں نے پنڈت ہری چند کو ہلاک کر دیا تھا عمران کو معلوم تھا کہ معاشری کافریستان کا ایک دور دراز پہاڑی علاقہ ہے اور اس پورے پہاڑی علاقے پر تامیراتی لکڑی کے گھنے درخت واقع ہیں اور اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ سالے اور جولیا کو معاشری کے پنڈت شریف رام نے کیوں اگباہ کر آیا ہوگا کیونکہ اگر یہ کاشام جادو کا سلسلہ ہوتا تو وہ کاشام پہاڑیوں پر تھا جو معاشری سے بلکل مختلف اور انتہائی بھئی دلہ کا تھا اچانک اسے خیال آیا تو اس نے ریسیور اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھائی تھا کہ فون کی گھنٹی بجھ اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا عمران ایم ایسی ڈی ایسی بول رہا ہوں عمران نے اپنے مقصود لہشے میں کہا ایکس ٹو دوسری طرف سے مقصود آواز سنائی دی تمہارے پورے سکوارڈ میں دو ہی لڑکیاں ہیں جن کی وجہ سے شاید تم اپنے آپ کو ایکس ٹو کہلواتی ہو لیکن یہ ٹو مطلب ہے دونوں اگواہ کر لی گئی ہیں شاید یہ اگواہ تمہیں ایکس ٹو کی بجائے صرف ایکس یعنی سابقہ بنانے کی سازش تھی عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا عمران صاحب ٹو تو دراصل آپ ہیں میں تو واقعی ایکس ہوں اس پر دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے اپنی اثر آواز میں کہا اسی ٹو بننے کی حسرت میں تو ساری زندگی گزر گئی بہرحال کیسے فون کیا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب ابھی نارٹران کی کول آئی ہے اس نے بتایا ہے کہ اس کے دو آدمیوں کو جنہوں نے پنڈیت ہری چند کو جو سالح اور جولیہ کے غواب میں ملوث تھا حلق کیا تھا ان دونوں کی لاشیں ایک ویران علاقے سے اس انداز میں ملی ہے کہ جیسے کسی خونخار دریندے نے انہیں بھمبور دیا ہو بلیک زیرو نے کہا اس ویران علاقے میں کیا ایسے دریندے ہوتی ہیں عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں عمران صاحب یہی بات تو حیرت انگیز ہے بیسے نارٹران کے مطابق وہاں کٹھے ہونے والے لوگوں نے ان دونوں کی لاشیں دیکھ کر یہی کمنٹس دیا ہیں کہ ان کو شکتیوں نے حلق کیا ہے بلیک زیرو نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ اس پنڈیت کی حلاقت کا انتقام لیا گیا ہے ویری بیڈ عمران نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے اور اس سے مجھے یہ بھی خیال آیا ہے کہ یہ انتقامی کاروائی کہیں جولیا سالیہ اور دیگر میں عمران کے ساتھ نہ کی جائے بلیک زیرو نے کہا ہاں ہو سکتا ہے مجھے ان سب کو خصوصی طور پر بریف کرنا پڑے گا عمران نے کہا اور پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے نارٹران بول رہا ہوں دوسری طرف سے نارٹران کی آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں نارٹران مجھے ابھی چیف نے بتا ہے کہ تمہارے دو آدمی ہلاک کر دیے گئی ہیں مجھے بے حد افسوس ہوا ہے عمران نے کہا ہاں عمران صاحب ان کی موت بے حد خطرناک انداز میں ہوئی ہے نارٹران نے جواب دیا بے فکر رہو ان کے قاتلوں کی موت اس سے بھی زیادہ عبرتناک انداز میں ہوگی تم ایک کام کرو کہ جس سے شریف ادم کی حکم پر اس پنڈت ہریچاند نے جولیہ اور سالیہ کو اگواہ کریا تھا اس کی پوری تفصیل معلوم کراؤ یہ تمہارے آدمیوں کا قتل یقیناً اسی کا کام ہوگا عمران نے کہا وہ تمہیں معاشری فون کر کے بھی معلوم کرلوں گا لیکن عمران صاحب اس سے شریف ادم کے خلاف یہاں کافرستان کا کوئی آدمی کام نہیں کرے گا پہلے بھی پنڈت ہریچاند کے خلاف کام کرنے کے لیے یہ دونوں بڑی مشکل سے رضا مند ہوئے تھے یہاں مسلمانوں میں بھی ان کی شکتیوں کا بے حد خوف موجود ہے نارٹران نے کہا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ کام ہم کریں گے انہوں نے ہمارے دو آدمیوں کو ہلا کر کے سالیہ اور جولیہ کو اگواہ کر کے اپنی شامت کو خود دعواز دی ہے عمران کا لہجہ یقلقت سرد ہو گیا تھا آپ نے میرے آدمیوں کو اپنے آدمی کہہ کر مجھے بے حد حوصلہ دیا ہے عمران صاحب میں ابھی ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو فون کرتا ہوں آپ فلیٹ سے ہی بات کر رہے ہیں نا نارٹران نے مسرد بھرے لہجے میں کہا ہاں عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا لیکن پھر ایک خیال آتے ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آجز چراکشاہ بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سید چراکشاہ صاحب کی آواز سنائی دی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا کیسے فون کیا ہے کیا کوئی خاص بات ہے دوسری طرف سے شاہ صاحب نے اسی طرح نرم اور حلیم لہجے میں کہا کافرستان کے پندیت اور پروہتوں نے پر پرزے نکالنے شروع کر دی ہیں معاشری علاقے کا کوئی مہا مہنت شریپ ادم ہے اس نے یہاں کی مقامی بدماشوں کے ذریعے سیکرٹ سرویس کی دو خواتین جولیہ اور سالیہ کو اغوا کرا کر کافرستان منگوا لیا لیکن ہم نے ان کا سراغ لگا لیا اور پھر کافرستان میں ہمارے ایجنٹوں نے انہیں نہ صرف واپس بھیجوا دیا بلکہ ان کے اغواہ میں ملوث ایک آدمی جو پیشاور سمگلر بھی تھا لیکن پنڈیت کا روپ میں رہتا تھا اس سے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ یہ کام معاشری کے کسی مہا مہنت شریپ ادم کے حکم پر کیا گیا ہے ہمارے دو آدمیوں نے اس پنڈیت ہری چاند کو ہلاک کر دیا ابھی مجھے اطلاع ملیا کہ وہ دونوں آدمی جنہوں نے پنڈیت ہری چاند کو ہلاک کیا تھا ان کی لاشیں کافرستان کے کسی ویران علاقے سے ملی ہیں ان کی لاشوں کی حالت ایسی ہے جیسے انہیں کسی درندہ نے بھمبور دیا ہو جبکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی لاشیں دیکھ کر یہی ریمارکس دیئے ہیں کہ یہ دونوں شکتیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو پھر شاہ صاحب نے سپارٹ لہجے میں کہا شاہ صاحب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ کیا چکر چل پڑا ہے سالیہ اور جھولیہ کے اگواہ سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھے عمران نے مہدبانہ لہجے میں کہا انہیں معلوم ہے کہ پاکیشیا سیکرر سرویس اور تم کسی بھی وقت کاشام جادو کے خاتمے پر کام شروع کر سکتی ہو اس لیے وہ اس جادو کے گرد موجود روحانی حصار کے خاتمے سے پہلے پاکیشیا سیکرر سرویس اور خصوصاً تمہارا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں کاشام جادو کا گروہ پہلے شری گووراج تھا لیکن اس کے پاس شیطانی طاقتیں وہ شری پدم سے کم تھی اور وہ شری گووراج تو نہیں جانتا تھا لیکن یہ شری پدم یہ جانتا ہے کہ جیسے ہی روحانی حصار کی مدت ختم ہوگی اس کے ساتھ ہی کاشام جادو اپنی تمام طاقتوں سمیت خود بخود فنا ہو جائے گا لیکن شری پدم نے اپنے مقصود شیطانی طاقتوں کی مدد سے اس میں وقتی طور پر راستہ بنایا اور اندر داخل ہو کر کاشام جادو کی شیطانی طاقتوں کو زکوم درخت کے پتے کھلا دیئے یہ دوزت کا درخت کہلاتا ہے اور کافرستانی سے اگن کہتی ہیں اگن کا مطلب آگ ہوتا ہے ان پتوں کے کھانے سے ان شیطانی طاقتوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے اس طرح اب روحانی حصار کے ختم ہونے کے بعد بھی کاشام جادو اور اس کی شیطانی طاقتیں خود بخود فنا نہیں ہوں گی اور شری پدم اب اس کاشام جادوگر کا مہا گروہ بن چکا ہے جبکہ شری گووراج اس کا نائب رہے گا اس نے یہ کوشش کی تھی یہ تو اللہ تعالی کا کرم ہو گیا کہ تمہارے گروپ کی دونوں خواتین بس اچانک ان کا سراغ لگا لیا گیا ویسے شاہ صاحب اس بار آپ نے اس معاملے میں ہماری پشت پناہ ہی نہیں فرمائی شاید آپ ہم سے ناراض ہیں ویسے پہلے تو آپ کے حکم پر جولیا خود بخود واپس آگئی تھی اگر ہمیں ان کا سراغ نہ ملتا تو نہ جانے کیا ہوتا عمران نے کہا میں کیا اور میرا حکم کیا میں تو اللہ تعالی کا آجیز اور حقیر سا بننا ہوں لیکن تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں تم لوگوں سے ناراض ہوں میں تم لوگوں سے کیوں ناراض ہوں گا تم سب نیک اور مومن لوگ ہو تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی میرے دل میں بے حد قدر ہے اور اگر اللہ تعالی کا خصوصی کرم نہ ہوتا تو تمہیں بندرگاہ پر موجود فقیر شاید کچھ نہ بتاتا سید چراغ شاہ صاحب نے کہا تو عمران بیک تیار اچھل پڑا او تو یہ بات ہے آپ کی بے حد مہربانی شاہ صاحب عمران نے انتہائی مہد دبانہ لہجے میں کہا یہ سب اللہ تعالی کا کرم ہے شکر اس کا ادا کرنا چاہیے سید چراغ شاہ صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ اس سے شری پدم کو گھیرا جائے آپ کیا فرماتی ہیں عمران نے کہا یہ تمہاری اپنی مرضی ہے تم اپنے معاملات میں خود مختار ہو میں ان معاملات میں کیسے رائے دے سکتا ہوں سید چراغ شاہ صاحب نے جواب دیا کیا اس کاشام جادو کے خلاف کام کیا جانا چاہیے یا آپ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے ویسے ایک صاحب شاکر علی کافرستانی بزرگوں کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں اس معاملے میں مداخلت نہ کروں عمران نے آخر کار وہ بات کہہ دی جو وہ آز خود نہ کہنا چاہتا تھا مجھے اطلاع مل گئی تھی میں نے ان لوگوں کو پیغام بھیجوایا ہے کہ آئندہ وہ ان معاملات میں مداخلت نہ کریں ان کے ذمہ صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ کاشام پہاڑیوں کے گرد حسار قائم کر دیں اور انہوں نے کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ جس کو جس انداز میں چاہتا ہے استعمال کراتا ہے جہاں تک تمہارے کاشام جادو کے خلاف کام کرنے کی بات ہے تو ابھی اس حسار کے ختم ہونے میں کافی وقفہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا ویسے ہی ہوگا نماز کا وقت قریب ہے اس لئے اللہ حافظ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا وہ شاہ صاحب کے انداز اور لہجے ہی سے سمجھ گیا تھا کہ وہ دانستہ اسے اس جادو کے خلاف کام کرنے کا حکم نہیں دے رہے لیکن یہ بات اب وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ ان کے حکم کے مطابق حالات خود بخود اس انداز میں مقصود ہوتے جا رہی ہیں کہ عمران آج خود اس میں ملوث ہوتا جا رہا ہے چونکہ شاہ صاحب نے شیری پدم کے بارے میں اسے تفصیل بتا دی تھی اور پھر اسے خصوصی طور پر منع بھی نہ کیا تھا اور اس نے چونکہ ناٹران سے وعدہ کر لیا تھا اس لئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شیری پدم کے خلاف کام کرے گا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی بول رہا ہوں عمران نے اپنے مقصوص لحظے میں کہا ناٹران بول رہا ہوں عمران صاحب دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی اوہ تم کیا ریپورٹ ہے عمران نے چونکر پوچھا عمران صاحب شیری پدم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پورے کافرستان میں سب سے طاقتور گروہ ہے اور اس کے پاس بے شمار شیطانی اور کالی طاقتی ہیں پورے کافرستان میں اس کا نام ہی دیشت کا نشان ہے معاشری کے بڑے محبت کا بھی پروہت ہے اور محبت سے ملحقہ ایک محل نمہ رہاجگہ میں رہتا ہے جہاں بے شمار عورتیں اور مرد اس کی خدمت کے لیے موجود رہتی ہیں کافرستان کے لوگ اس کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں بہرحال اس وقت شیری پدم معاشری میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خاص پراتنہ کرنے اور مزید طاقتور شیطانی ذریعت کو قابو کرنے کے لیے کاشان پہاڑ کی مقدس گار میں گیا ہے اور وہ وہاں طویل عرصہ لگائے گا اور پھر اس کی واپسی ہوگی ناٹران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ کاشان پہاڑ کہاں ہے عمران نے پوچھا مجھے تو معلوم نہیں ہے اور میں تو وہاں کبھی گیا نہیں اگر آپ کہیں تو میں معلوم کر کے بتا سکتا ہوں ناٹران نے کہا تم یہ معلوم کراؤ کہ اس مقدس گار اور اس پہاڑ کا سیٹ اپ کیا ہے محلے وقوع تو نقشے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا وہ تمہیں معلوم کرلوں گا عمران صاحب لیکن یہ معلومات ملنے کے بعد میری گزارش ہے کہ آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانے خطرے میں نہ ڈالیں یہ لوگ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ناٹران نے کہا ناٹران مجھے حفظوص ہے کہ مسلمان ہو کر تم ان شیطانی طاقتوں سے خوف زدہ ہو ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہے اور اس ایمان اور روشنی کے مقابل شیطانی طاقتیں تو ایک طرف خود شیطانِ لئین بھی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا آئندہ اسی بات ذہن میں نہ لانا عمران نے یک لخت سخت لہجے میں کہا جی بہتر عمران صاحب دوسری طرف سے ناٹران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا مجھے اس پہاڑ اور گار کے بارے میں اور وہاں کے سیٹ اپ کے بارے میں تفصیل معلوم کر کے بتاؤ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور رسیور اکھ دیا ناٹران کی بات سن کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا نانسنس مسلمان ہو کر شیطان اور اس کی طاقتوں سے ڈرتا ہے عمران نے غسیلے لہجے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر باج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا علی عمران بول رہا ہوں عمران کا موڈ واقعی ابھی تک آف تھا اس لئے اس نے مقتصر بات کی تھی ناٹران بول رہا ہوں عمران صاحب ناٹران کی آواز سنائی دی ہاں کیا ریپورٹ ہے عمران نے اسی طرح سرد اور سخت لہجے میں کہا عمران صاحب کاشان پہاڑی معاشری سے پچیس میل مشرق میں واقع ہے یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے لیکن اس پورے پہاڑ کو کافرستان میں انتہائی مقدس ہمجھا جاتا ہے اس لئے اس پہاڑ کے گرد باقاعدہ انچی فصیل حکومت کی طرف سے بنائی گئی ہے داخلے کے لئے صرف ایک گیٹ ہے جہاں باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے وہاں صرف سادو سنت وغیرہ کو جانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ اور کسی آدمی کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور جس گار کو مقدس گار کہا جاتا ہے اس گار کے اندر ایسے راستے ہیں جن سے نا جانے کہاں کہاں پہنچا جا سکتا ہے اور وہاں گار کے دھانے پر بھی باقاعدہ پہرا دیا جاتا ہے وہاں ان کی باقاعدہ فورس پرائیوٹ طور پر تائنات رہتی ہے اور یہ سب تربیت یافتہ لوگ ہیں ناٹران نے جواب دیتے ہوئی کہا بس کافی ہے اتنی معلومات ہی کافی ہیں عمران نے کہا عمران صاحب میری ایک گزارش ہے اچانک ناٹران نے ملتجیانہ لہجے میں کہا کیا عمران نے چونکر کہا آپ کی بات سن کر میں دل ہی دل میں بے ہر چھرمندہ ہوا ہوں مجھے بحثیت مسلمان واقعی یہ بات سوچنے بھی نہیں چاہیے تھی لیکن شاید یہ کافرستان کے ماحول کا اثر ہے بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اس شریف ادم کے خلاف کام کریں تو مجھے بھی ساتھ رکھیں اور اگر نہ کریں تو مجھے چیف سے اجازت دلوا دیں میں اپنے طور پر اس کا خاتمہ کروں گا ناٹران نے کہا تو عمران کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا تم نے یہ بات کر کے اپنی قدر بڑھا لی ہے ناٹران ورنہ حقیقتا پہلے تمہاری بات سن کر مجھے دل دکھ ہوا تھا مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ حقیقی طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن تمہیں شریف ادم کے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ذمہ جو کام ہیں وہ بھی اہم ہیں اس لئے تم وہی کام کرتے رہو اللہ حافظ عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی مقصود آواز سنائی دی علمران بول رہا ہوں بلیک زیرو جولیہ اور سالیہ کے گواب میں ملوث اور ناٹران کے آدمیوں کو حرات کرنے والے شریف ادم شاید ردعمل کے خوف سے کاشان نمی پہاڑی کی کسی گار میں چھپ گیا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ ایک تو آئندہ کسی ایسے آدمی کو پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی طرف آنگ اٹھا کر دیکھنے کی حمد ہی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ اس طرح ناٹران کی حوصلہ افضائی بھی ہو جائے گی کیا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا چیف صرف اس سے کام ہی نہیں لیتا بلکہ اس کی پوشت پر بھی موجود رہتا ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے عمران صاحب ایسا ہونا بھی چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مشن میں آپ کے ساتھ چلوں بلیک زیرو نے کہا نہیں تمہاری یہ سیٹ اس کام سے زیادہ اہم ہے کسی بھی وقت ملک و قوم کے خلاف کوئی بھیانک سازش یا کاروائی سامنے آ سکتی ہے اس لئے تم یہی رہو گے عمران نے سرد لہجے میں کہا ٹھیک ہے عمران صاحب بلیک زیرو نے جواب دیا ناٹران کو بھی بتا دو کہ اس کے آدمیوں کی ہلاکت پر تم نے اس شیری پدم کی ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے اور جولیہ اور سالیہ کو بھی کہہ دو کہ وہ اس مشن پر جانے کے لئے تیار رہیں ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا عمران نے کہا سالیہ اور جولیہ کی جگہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مردوں کو لے جائیں اس مشن میں عورتوں کا جانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا ویسے آپ کی مرضی بلیک زیرو نے جھجکتے ہوئے کہا سالیہ اور جولیہ یقیناً اس معاملے کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈپریس ہوں گی اس لئے ان کو ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہو سکے باقی میں اپنے ساتھ جوزف اور ٹائگر کو لے جاؤں گا یہ دونوں ہی کافی ہیں عمران نے کہا ٹھیک ہے میں جولیہ اور سالیہ کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کے اگوا کے سلسلے میں یہ کاروائی کی جا رہی ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں کہہ دو البتہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دینا کہ اس کی رائے میں نے دی ہے تاکہ شاید جولیہ کے دل میں میرے لئے نرم گوشہ پیدا ہو جائے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے بلیک زیرو کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا شریع گووراج اپنی رہائشکہ کے کمرے میں موجود تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک لمبے کا در بھاری جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا اس نے جھکر پرنام کیا آؤ شنکر بیٹھو کیا عطلہ لائے ہو شریع گووراج نے کہا مہاراج مہا مہند شریع پدم کی شکیوں نے ان دو آدمیوں کو ہلاک کیا ہے شنکر نے مودوانہ لہجے میں کہا کیوں وجہ شریع گووراج نے چونکر کہا مہاراج مہا مہند شریع پدم نے یہاں کے ایک مقام میں پندیت ہری چند کے ذریعے پاکیشیا سے دو عورتوں کو اقواہ کرایا وہ دونوں عورتیں جیسے ہی یہاں پہنچیں چاند افراد بھی یہاں پہنچ گئے اور وہ ان عورتوں کو بھی واپس لے گئے اور ساتھ ہی انہوں نے پندیت ہری چند سے معلومات حاصل کی کہ کس کے کہنے پر ان دونوں عورتوں کو اقواہ کیا گیا ہے تو پندیت ہری چند نے مہا مہند شریع پدم کا نام لیا جس پر وہ دونوں اس پندیت ہری چند کو ہلاک کر کے واپس چلے گئے اس کی اطلاع جب شریع پدم کو ملی تو ان کی شکتیوں نے ان دونوں کو جنہوں نے پندیت ہری چند کو ہلاک کیا تھا انتہائی برتناک انداز میں ہلاک کر دیا شنکر نے جواب دیا اوہ تو یہ بات تھی میں اس لئے حیران تھا کہ شکتیوں نے ان دو مسلمانوں کو کیوں ہلاک کیا جبکہ عام طور پر ایسا نہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو شریع گووراج نے کہا مہراج ایک اطلاع اور بھی ہے کہ مہا مہنت شریع پدم کاشان پہاڑ کے مقدس گھار میں چلے گئے ہیں شنکر نے کہا تو شریع گووراج بیک تیار چونگ پڑا اچھا کیوں کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے ورنہ انہیں تو وہاں جا کر پراتھنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں شریع گووراج نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیوں گئی ہیں البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ وہاں گئی ہیں شنکر نے جواب دیتے ہوئی کہا ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو شریع گووراج نے کہا تو شنکر نے اٹھ کر ایک بار پھر پرنام کیا اور واپس چلا گیا تو شریع مہاراج نے آنکھے بند کی اور موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا حکم آقا ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی لیکن کوئی سامنے نہ آیا معلوم کر کے بتاؤ کہ شریع پدم کاشان پہاڑ کے مقدس گھار میں کیوں گئی ہیں شریع گووراج نے اسی طرح آنکھے بند کیے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا آقا شریع پدم اپنی سب سے طاقتور شکتی ماغو کے مشورے پر مقدس گار میں گئی ہیں اور جب تک کاشام جادو کے گرد موجود روشنی کا حصار ختم نہیں ہوتا تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے اچانک وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی کیا انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے جو ماغو نے انہیں یہ مشور دیا ہے شریع گووراج نے کہا یقیناً ایسا ہی ہوگا مہاراج ویسے مہاراج ایک اور اطلاع بھی مجھے مقدس پہاڑ کاشان سے ملی ہے کہ شریع پدم نے کاشان پہاڑ پر پہرہ دینے والوں کو حکم دیا ہے کہ پاکیشیا سے کچھ لوگ یہاں پہنچ رہی ہیں جن میں دو عورتیں اور تین مرد ہیں ان کا فوری خاتمہ کر دیا جائے اس آواز نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ شریع گووراج نے کہا اور پھر آنکے کھول کر اس نے موہی موہ میں کچھ پڑھا اور پھر مٹھی بھینچ کر اس نے اپنے سامنے زمین پر ماری تو دروازہ کھلا اور ایک انتہائی دبلہ پتلہ آدمی جس کا سر کسی ڈھول جیسا بڑا تھا تیزی سے اندر داخل ہوا حکم مہاراج پوراں حاضر ہے مہاراج اس دبلے پتلے آدمی نے قریب آخر انتہائی باریک سی آواز میں کہا مقدس پہاڑ کاشان پر پاکیشیا سے دو عورتیں اور تین مرد پہنچ رہی ہیں انہیں دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس نیت سے کاشان پہاڑ پر پہنچ رہی ہیں شری گووراج نے تو حکمانہ لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہو گیا آقا اس دبلے پتلے آدمی نے کہا اور انکھیں بند کر لیں اس کے ساتھ ہی اس نے اس طرح اپنے بڑے سے سر کو دائم بائے ہلانا شروع کر دیا جیسے پینڈولم حرکت کرتا ہے شری گووراج بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا چند لمحوں بعد یہ حرکت بند ہوئی اور پوراں نے انکھیں کھول دیں آقا یہ دو عورتیں وہی ہیں جنہیں معاشری کے مہاراج شری پدم کے حکم پر پاکیشیا سے اگواہ کیا گیا تھا اور پھر کافرستان کے چند لوگوں نے ان دونوں عورتوں کو واپس بھیجوا دیا تھا اور دو آدمیوں نے پندے تھری چند کو جس نے مہاراج شری پدم کے حکم پر انہیں اگواہ کیا تھا ہلاک کر دیا تھا اور پھر مہاراج شری پدم کی شکتیوں نے ان دونوں آدمیوں کو ابرتناک موت مارا تھا ان کے ساتھ جو تین مرد ہیں ان میں ایک افریقی حبشی ہے جو افریقی جادوگروں کا بے حد چہیتہ آدمی ہے اور بڑے بڑے جادوگروں کی روحیں آج بھی اس کا خیال رکھتی ہیں یہ آج میں بے حد تیز اور خطرناک ہے اپنے شکار پر بجلے کسی تیزی سے جھبرتا ہے اس کے ساتھ دوسرا مرد اس کا آقا ہے جس کا نام عمران ہے عمران دنیاوی طور پر انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے اپنی ذہانت سے یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اس کے ساتھ تیزرے مرد کا نام ٹائگر ہے یہ عمران کا شاگرد ہے اور پاکیشیا کی زیر زمین دنیا میں اس کا بڑا نام ہے اور یہ ذہین بھی ہے اور لڑاکہ بھی یہ پانچوں شریپدم سے ان دو آدمیوں کی موت کا بدلہ لینے آ رہی ہیں جنہیں شریپدم کی شکتیوں نے عبرتناک موت مارا تھا اور انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ شریپدم کاشان پہاڑ کے مقدس گار میں موجود ہیں یہ پہلے دارالحکومت آئیں گے اور پھر وہاں سے کاشان پہاڑی پر جائیں گے پورن نے تفصیل بتاتی ہوئے کہا کیا یہ بھی رشی ہیں شریقوبراج نے پوچھا نہیں آقا یہ ان معینوں میں رشی نہیں ہیں جن معینوں میں آپ کہہ رہی ہیں ویسے ان کے اندر روشنی موجود ہے لیکن اتنی نہیں کہ یہ رشی کہلائے جا سکیں پورن نے جواب دیتی ہوئے کہا کیا یہ شریپدم کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں شریقوبراج نے پوچھا وہ کوشش کریں گے آقا اس کے بعد مجھے اندھیرہ نظر آتا ہے اس لئے کچھ نہیں کہا جا سکتا پورن نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کا خاتمہ یہی دارالحکومت میں ہی کر دیا جائے تاکہ یہ شریپدم تک پہنچ ہی نہ سکیں شریپدم آپ کاشام جادو کے مہا گروہ ہیں ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے شریقوبراج نے کہا ٹھیک ہے مہاراج لیکن اگر شریپدم سورک باشی ہو جائیں تو پھر آپ کاشام جادو کے مہا گروہ ہوں گے اور اب کاشام جادو کی شکتیاں اگر پتر کھا کر اس قدر طاقتوار ہو چکی ہیں کیا وہ روحانے حصار ختم ہوتے ہی وہ مسلمانوں کا قتلیام کر دیں گی اس لئے اب آئندہ جو کاشام جادو کا مہا گروہ ہوگا وہ صدیوں تک پوری دنیا کا سب سے طاقتوار منوش ہوگا تمام دنیا اس کے قدموں میں ہوگی پونن نے جواب دیا تو شریف گووراج کی آنکھوں میں اک لخت تیز چمک کو بھرائی لیکن وہ گروہ مہاراج ہیں شریف گووراج نے دھیمے لہجے میں کہا تو دبلے پتلے آدمی کے لبوں پر مسکراہت رنگ نے لگی مہاراج آپ جانتے ہیں کہ چانکیا مہاراج کے حصولوں پر ہم عمل کرتی ہیں اس لئے ہمارے ہاں کوئی وعدہ ایسا نہیں جس کی پابندی ہم پر فرض ہو اور پھر مہاراج آپ تو اس معاملے میں ویسے بھی ملوث نہیں ہیں شریف پدم جانے اور وہ لوگ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی شکتیوں سمیت کاشان پہاڑ کے قریب کاشان قصبے میں پہنچ جائیں یہ لوگ لا محالہ وہاں پہنچیں گے پھر کاشان پہاڑ پر جائیں گے جب یہ کاشان پہاڑ کی طرف جائیں تو آپ اپنی شکتیوں سمیت کاشان پہاڑ کے قریب پہنچ جائیں اگر یہ لوگ شریف پدم کی شکتیوں کے ہاتھوں یا وہاں موجود لوگوں کے ہاتھوں مارے جائیں تو آپ شری پدم کی نظروں میں ممتاز ہو جائیں گے کہ آپ ان کی مدد کے لئے از خود وہاں پہنچے ہیں اور اگر شری پدم سورک باشی ہو جائیں تو آپ ان لوگوں کا خاتمہ گردیں اور پھر آپ خود بخود کاشام جادو کے مہا گروہ بان جائیں گے پورن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم واقعی میرے سچے سیوک ہو پورن میرا وعدہ ہے کہ اگر میں مہا گروہ بن گیا تو تمہیں اپنا نائب بنا لوں گا شری گووراج نے خوش ہوتے ہوئے کہا آپ کی آگیا ہے مہاراج میں تو ویسے ہی آپ کا سیوک ہوں البتہ آپ کے لئے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ معاشی کی شکتیاں لے جائیں یہ ایسی شکتیاں جو آسانی سے تذکیر نہیں ہوتی اور انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتی ہیں پورن نے جواب دیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو اب تم جا سکتے ہو اور جاتے ہوئے تم میرے باڑے سے دو بڑے بیل بھی بھینٹ لے سکتے ہو شری گووراج نے کہا مہاراج کی جائے پورن نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا کیونکہ عام طور پر اسے چھوٹے جانور کی بھینٹ ملتی تھی لیکن شری گووراج نے خوش ہو کر اسے دو بڑے بیلوں کی بھینٹ دے رہی تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس بڑے بھینٹ سے اس کی طاقتوں میں اضافہ ہو جائے گا وہ اٹھا اور اس نے شری گووراج کو سلام کیا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو شری گووراج نے دونوں ہاتھوں سے مقصود انداز میں تعلی بجائی تو دروازہ کھلا اور ایک خادم اندر داخل ہو کر جھوکا گیا دہکتی ہوئی انگیٹھی لاؤ اور کالی معاشی کے پندرہ دانے بھی لے آؤ شری گووراج نے کہا تو خادم سلام کر کے مڑا اور باہر چلا گیا معاشی کی پندرہ شکتیاں کافی رہیں گی شری گووراج نے بڑ بڑاتے ہوئے کہا پھر تقریباً بیس منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہی خادم اندر داخل ہوا اس نے دونوں ہاتھوں سے دہکتے ہوئے کولوں سے بھری ہوئی انگیٹھی اٹھائی ہوئی تھی اس نے انگیٹھی شری گووراج کے سامنے رکھی اور جیب سے ایک سیاہ رنگ کی ڈبیا نکال کر شری گووراج کے سامنے رکھ دی تم جاؤ شری گووراج نے ڈبیا اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ آدمی اسلام کر کے واپس مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا تو شری گووراج نے ڈبیا کھولی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے پندرہ دانیں موجود تھے ان دانوں کے کناروں پر باقاعدہ سنہرہ رنگ لگایا گیا تھا شریف گووراج موہی موہ میں کافی دیر تک پڑتا رہا اور پھر اس نے ان دانوں پر پھونک ماری اور اس کے ساتھ اس نے ڈبیا کو دہکتی ہوئی انگیٹھی پر پلٹ دیا ڈبیا میں موجود دانیں دہکتے ہوئے کولوں پر گرے تو چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی پورے کمرے میں انتہائی تیز بدبو پھیل گئی ایک لمحے کے لئے شولہ سلب کا اور پھر دھویں کی لکیر بلند ہوئی اور پھر دھویں تیزی سے ایک طرف کو بڑھا اور چند لمحوں بعد دھویں میں سے ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی بلی نمودار ہوئی جس کی آنکھیں سنہرے رنگ کی تھی وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اس کا قد خاصہ بڑا تھا اتنا بڑا کہ ایک عام کتے کے برابر تھا دھویں مسلسل اٹھ رہا تھا اور اس طرف کو بڑھ کر بلیوں میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا لیکن تمام بلیاں ایک دوسرے سے کم قد و قامت کی تھی حتیٰ کہ آخری بلی قد و قامت کے لحاظ سے عام بلیوں جیسی تھی البتہ ان سب بلیوں کی آنکھیں سنہرے رنگ کی تھی اب وہاں پندرہ بلیاں موجود تھی کالی ماشی کی شکتی ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے شریف گووراج نے اس بڑی بلی سے مخاطب ہو کر کہا ہم مہاراج کی سیوک ہیں ہمیں حکم دیجئے اس بڑی بلی کے موہ سے انسانی آواز نکلی لیکن انداز ایسا تھا جیسے کوئی بلی اپنے شکار پر گڑھ رہی ہو پاکیشیا سے پانچ مورک کاشان پہاڑی پر موجود شریف ادم کو سورگ باشی کرنے پہنچ رہی ہیں تم نے ان کے تاکب میں رہنا ہے اگر تو مہاراج انہیں حلاق کر دیتی ہیں تو تم نے واپس آ جانا ہے اور اگر وہ مورک کامیاب ہو جائیں تو پھر تم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے شریف گووراج نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی مگر یہ مورک کون ہے مہاراج اس بڑی بلی نے اسی طرح گھراتے ہوئے لہجے میں کہا کوئلوں میں دیکھو شریف گووراج نے کہا تو تمام بلی آگے بڑھ کر انگیٹھی کے گرد گٹھی ہو گئی شریف گووراج نے انگیٹھی پر ہاتھ گھمایا ہاں ہم نے دیکھ لیا ہے انہیں مہاراج اور دو مرد پاکیش آئی ہیں اس بڑی بلی نے کہا اب میری بات کو اور سے سنو تم نے کاشان قصبے میں رہنا ہے یہ سب وہاں پہنچیں گے لیکن تم نے انہیں نہیں چھیڑنا جب یہ کاشان پہاڑ پر جائیں تو تم نے ان کے پیچھے جانا ہے اگر یہ وہاں مارے جائیں تو تم نے واپس آ جانا ہے اور اگر یہ مارے نہیں جاتے تو پھر تم نے انہیں ہلاک کرنا ہے شریف گووراج نے کہا حکم کی تعمیل ہو گیا آقا لیکن ہم مقدس کاشان پہاڑ پر بغیر شریف پدم کی اجازت کے نہیں جا سکتی بڑی بلی نے کہا تمہیں پہاڑ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں کاشان پہاڑ سے باہر تم گھیڑا ڈالوگی اور جب یہ واپس آئیں تو پھر تم نے انہیں ہلاک کرنا ہے شریف گووراج نے کہا آپ ساتھ نہیں جائیں گے مہاراج بڑی بلی نے کہا نہیں اگر میں تمہارے ساتھ گیا تو پھر مجھے ان سے پہلے مقابلہ کرنا ہوگا جبکہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے سب کام تم کروگی اور واپس آ کر مجھے اطلاع دوگی شریف گووراج نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی ہمیں ہماری بھینٹ دے دو مہاراج بڑی بلی نے کہا ٹھیک ہے یہ کوئلے لے لو شریف گووراج نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر انگیٹھی پر ہاتھ پھیرا تو تمام بلیاں ایک بار پھر دھوئے میں تبدیل ہو کر اس انگیٹھی میں گائب ہو گئیں چند لمحوں بعد کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کالی معاشی کی شکتیاں انتہائی طاقتور شکتیاں ہیں اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اگر کسی طرح بھی یہ مسلمان بچ گئے تو کالی معاشی کی شکتیاں انہیں یقیناً ہلاک کر دیں گی عمران نے کار پاکی شاہدار الحکومت کے ایک گنجان آباد محلے کے پہلے چوک کی سائیڈ میں روکی ٹائگر اس کے ساتھ تھا آپ یہاں ٹھہریں بوس میں کازی صاحب کا پتہ کر کے آتا ہوں ٹائگر نے کہا اور عمران کے سر ہلانے پر وہ کار سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا اس محلے میں ان کے آنے کی وجہ ایک آدمی کازی صاحب سے ملاقات تھی عمران نے جب ٹائگر کو فلیٹ پر کال کر کے تفصیل بتائی کہ وہ اسے کسی مشن پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو ٹائگر نے اسے بتایا کہ یہاں دار الحکومت کے ایک محلے میں ایک ریٹائر ہیڈ ماسٹر صاحب رہتی ہیں جنہیں لوگ کازی صاحب کہتی ہیں اور کازی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جادو کی کارٹ کے مائر ہیں اور بے شمار لوگ ان کے پاس اس سلسلے میں جاتے رہتی ہیں اور وہ کسی سے کوئی رقم بطور معافضہ یا اتیا نہیں لیتے اور صرف اپنی پینچن پر گزارہ کرتی ہیں تو عمران کازی صاحب سے ملنے پر تیار ہو گیا اس نے سوچا تھا کہ مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے بھی وہ ایسے کسی آدمی سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب سے وہ مل چکا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا کہ کسی وجہ سے سید چراغ شاہ صاحب اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے جس طرح وہ پہلے لیا کرتے تھے اس لئے ان سے مزید ملاقات کا اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا اور چونکہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات میں وہ کئی افراد سے مل چکا تھا جو بظاہر تو عام سے لوگ ہوتے تھے لیکن ان کے اندر روحانیت بدرجہ عتم موجود ہوتی تھی اس لئے اس نے قاضی صاحب سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر ٹائگر نے اس کے فلیٹ سے ہی پھون کر کے کسی سے قاضی صاحب کی رہاشقہ کی بارے میں مزید معلومات حاصل کی کیونکہ وہ خود کبھی وہاں نہ گیا تھا اور ٹائگر اپنی کار میں وہاں سے روانہ ہو گئی ٹائگر نے کار ایک کلب کی پارکنگ میں روک دی اور خود وہ عمران کو قاضی صاحب کے بارے میں معلوم کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھوڑی دیر بعد ٹائگر واپس آ گیا آئیے بوس قاضی صاحب موجود ہیں وہاں خاصے لوگ ہیں لیکن میں نے قاضی صاحب کے خاص آدمی سے بات کر لی ہے ہمیں جلد ہی ملاقات کا موقع مل جائے گا ٹائگر نے کہا تو عمران کار سے نیچے اتر آیا اور پھر کار لوگ کر کے وہ ٹائگر کے ساتھ ایک سائٹ کی طرف پڑ گیا کیا وہاں باقاعدہ باری لگائی جاتی ہے عمران نے کہا جی ہاں باقاعدہ ٹوکن سسٹم ہے ٹائگر نے جواب دیا تو پھر پہلے آنے والوں کا حق کمارنا اچھی بات نہیں ہے ہمیں بھی اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا عمران نے کہا وہ اس وقت ایک انجان بازار سے گزر رہے تھے بوس پھر تو نہ جانے کس وقت باری آئے اس طرح ہاں ہم جلد فارغ ہو جائیں گے ٹائگر نے کہا کچھ بھی ہو باہرحال دوسروں کا حق کمارنا اچھی بات نہیں عمران نے کہا اور ٹائگر نے جواب نہ دیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک قدیم مکان کے سامنے پہنچ گئے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور لوگ اندر جا رہی تھے جن میں عورتیں بھی تھی اور مرد بھی عمران اور ٹائگر اندر داخل ہوئے تو ایک کافی بڑا آہاتہ تھا جس میں چار پائیاں بچھی ہوئی تھی ایک طرف چھوٹی سی دہاتی انداز کی مسجد تھی مسجد کے دروازے کے باہر ایک آدمی موجود تھا جو اندر جانے والوں سے ٹوکن لیتا اور پھر انہیں اندر بھیج دیتا جبکہ چار پائیوں کے قریب بھی ایک آدمی موجود تھا جس کے ہاتھ میں بہت سے ٹوکن تھے وہ ہر آنے والے کو ٹوکن دے رہا تھا صرف چند منٹ انتظار کیجئے پھر میں آپ کو اندر بھیجوا دوں گا اس آدمی نے عمران اور ٹائگر کے قریب پہنچ کر مہدبانہ لہجے میں کہا نہیں ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے عمران نے کہا اوہ پھر تو آپ کا نمبر تقریبا دو گھنٹے پاد آئے گا اس آدمی نے کہا کوئی بات نہیں ہم انتظار کر لیں گے عمران نے کہا تو اس آدمی نے عمران اور ٹائگر کو قطعے کے بنے ہوئے ٹوکن دیئے جس پر نمبر لکھے ہوئے تھے عمران کے ٹوکن کا نمبر اٹھانوے جبکہ ٹائگر کا نینانوے تھا کونسا نمبر جا رہا ہے اس وقت ٹائگر نے پوچھا چالیس اکتالیس اس آدمی نے کہا اور تیزی سے نئے آنے والوں کی طرف پڑ گیا عمران ٹائگر سمیت ایک خالی چارپائی کی طرف پڑ گیا چارپائی پر بیٹھ کر وہ وہاں موجود لوگوں کو بگور دیکھنے لگا وہاں موجود غریب اور متوسط طبقے کے لوگ دکھائی دے رہے تھے کہ اچانک مسجد کے قریب کھڑا ہوا آدمی تیزی سے دورتا ہوا چارپائیوں کے قریب آیا اور وہ سیدھا اس آدمی کے پاس آیا جس نے انہیں ٹوکن دیئے تھے دونوں کے درمیان چاندواتے ہوئی تو وہ دونوں تیزی سے ان کی طرف پڑھے آئیے آپ کو قاضی صاحب نے بلایا ہے اس آدمی نے کہا سوری ہم اپنی باری پر جائیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا حق ماریں عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا وہ یہی سمجھا تھا کہ ٹوکن دینے والی نے شاید اس آدمی کو کوئی خاص اشارہ کر دیا ہے نہ جانے ٹائگر نے اس عمران کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ وہ اس قدر مستاد نظر آ رہا تھا قاضی صاحب نے خود بلایا ہے انہوں نے مجھے اندر بلا کر کہا کہ ابھی دو آدمی آئی ہیں انہیں پہلے بلالاؤ میں اس لئے حاضر ہوا ہوں اس آدمی نے موت دبانا لہجے میں کہا لیکن جو ہم سے پہلے موجود ہیں ان کی حق تلفی ہوگی عمران نے کہا مگر قاضی صاحب نے آپ کو خود بلایا ہے اس آدمی نے الجے ہو لہجے میں کہا وہ اس انداز میں عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ جب قاضی صاحب خود ان کو یہ سہولت دے رہی ہیں تو یہ زدگیوں کر رہا ہے جا کر قاضی صاحب سے کہہ دو کہ ہم پہلے سے موجود افراد کی حق تلفی نہیں چاہتے عمران نے کہا تو وہ آدمی کاندے اچھکاتا ہوا مڑا اور مسجد کی طرف پڑ گیا مسجد کے اندر جا کر وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا ٹائگر خاموش بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد وہ آدمی باہر آیا تو عمران اور ٹائگر دونوں اس کے پیچھے ایک بھاری جسم کے آدمی کو آتا دیکھ کر چونک پڑے بھاری جسم کے بڑھے آدمی نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر شلوار کمیز اور واسکر تھی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور اس کی سفید داری تھی اس آدمی کا باہر آتے دیکھ کر چار پائیوں پر موجود تمام افراد ہڑ بڑا کر کھڑے ہو گئے میرے دو مہمان ہیں میں ان سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اپنی حق تلفی نہ سمجھیں تو اجازت دے دیں اس بڑھے آدمی نے چار پائیوں کے قریب آ کر انچی آواز میں کہا تو سب نے بیقواز ہو کر اجازت دے دی اب تو کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی آئیے بڑھے آدمی نے عمران اور ٹائگر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو عمران اور ٹائگر بھی اٹھ کھڑے ہوئے آپ کی مہربانی ہے جناب کہ آپ نے ہمیں اتنی اہمیت دی ہے عمران نے سلام کے بعد کہا آپ کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے جناب جبکہ یہ لوگ عام مسائل کے لئے تشریف لائیں ہیں بڑھے آدمی نے جو قاضی صاحب تھے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرہ کر کہا اور پھر عمران اور ٹائگر قاضی صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے اس مسجد کی طرف پڑھ گئے وہاں موجود افراد اس طرح عمران اور ٹائگر کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور سیاری کی مخلوق ہوں آپ وضو کر لیں پھر مسجد کے دالان میں آ جائیں قاضی صاحب نے عمران اور ٹائگر سے کہا اور خود مسجد کا چھوٹا سا سینہن عبور کر کے اندر موجود ایک کمرے میں آئے جسے وہ دالان کہہ رہے تھے عمران نے جوتے اتارے اور پھر ہاتھ دھو کر اس نے ٹائگر کو وضو کرنے کا اشارہ کیا اور خود وہ دالان کی طرف پڑھ گیا اوہ آپ با وضو تھے بیٹھیں تشریف رکھیں قاضی صاحب نے کہا تو عمران ان کے سامنے چٹائی پر بیٹھ گیا آپ واقعی روشن زمین ہیں قاضی صاحب آپ کیا مجھے سب کچھ بتانا ہوگا یا نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو اللہ کا بڑا عاجز سبندہ ہوں اور میں ہرگز وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہی ہیں البتہ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ دونوں صاحبان کسی اہم کام کے سلسلے میں آئے ہیں اس لئے میں نے آپ کو بلوا لیا تھا لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ آپ نے دوسروں کی اکتلفی کی وجہ سے پہلے آنے سے صاف انکار کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی اہمیت رکھتی ہیں اس لئے میں خود باہر آ گیا اور آپ کو ساتھ لے آیا آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے اگر میں کوئی خدمت کر سکا تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اسی لمحے ٹائگر بھی اندر آ کر چٹائی پر بیٹھ گیا قاضی صاحب کیا آپ کاشام جادو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں عمران نے کہا آپ میرا انٹرویو نہ لیں میں نہ عالم ہو اور نہ کوئی ریسرچ سکولر عام سا آدمی ہوں بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ میرے دل پر اپنی نظرے رحمت کر دیتا ہے آپ تفصیل سے پہلے سب کچھ بتا دیجئے قاضی صاحب نے جواب دیا تو عمران نے انہیں تفصیل بتا دی آپ پہلے بھی سلسنے میں کسی سے ملے ہیں قاضی صاحب نے کہا جی ہاں سید چراغ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس معاملے میں دلچسپی نہیں دی عمران نے جواب دیا تو قاضی صاحب سید چراغ شاہ صاحب کا نام سن کر بے اختیار چونگ پڑے او او تو یہ بات ہے اس لئے آپ کے اندر مجھے روشنی دکھائی دے رہی ہے سید صاحب تو صاحبے تو صرف بزرگ ہیں میری تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس بارے میں آپ کی میں کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا میں تو عام سے مسائل کو نمٹانا جانتا ہوں البتہ میں آپ کی یہ رہنمائی کر سکتا ہوں کہ کافرستان کے اس خوفناک اور طاقتور جادو کے بارے میں یہاں ایک صاحب بہت اچھی طرح جانتی ہیں وہ ایک طویل عرصہ کافرستان میں بھی رہ چکی ہیں قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے ان کے بارے میں بتا دیں عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کامگار بازار میں ان کی زری کے لباس بنانے اور فروخت کرنے کی دکان ہے جس کا نام بھی کامگار زری ہاؤس ہے ان کا نام ملک فرکان ہے بظاہر کام سے کاروباری آدمی ہیں لیکن ان معاملات میں وہ بے حد آگی ہیں وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے آپ انہیں میرے بارے میں بتا دیں قاضی صاحب نے کہا جی بہت شکریہ آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں کامیابی عطا فرمائی عمران نے کہا تو قاضی صاحب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائی اور کافی دیر تک دل ہی دل میں دعا مانگتے رہے عمران نے ایک بار پھر ان کا شکریہ دا کیا اور پھر وہ ٹائگر کے ساتھ اس مسجد سے نکل کر آہاتے سے باہر آ گئے تم نے دیکھا ہوئے کامگار بازار عمران نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا نہیں پوچھنا پڑے گا ٹائگر نے جواب دیا اور پھر پوچھتے پوچھتے وہ شہر کی شمالی سمت ایک تنگ سے بازار میں پہنچ گئے وہاں واقعی زری اور سلوہ ستارے سے مزین لباسوں کی پوری مارگیر تھی جلد ہی انہیں کامگار زری ہاؤس ایک جگہ لکھا ہوئے نظر آ گیا یہ چھوٹی سی دکان تھی لیکن اس میں گاہک اتنی تعداد میں موجود تھے جیسے یہاں لباس مفت مل رہی ہوں جبکہ بڑی بڑی دکانوں پر اتنی تعداد میں گاہک نظر نہ آ رہے تھے ہمیں ملک فرقان احمد صاحب سے ملنا ہے عمران نے دکان میں داخل ہو کر ایک سیلزمین سے کہا وہ آج دکان پر نہیں آئے ان کی طبیعت ناساز ہے وہ گھر پر ہیں سیلزمین نے جواب دیا کہاں ہے ان کی رہائش عمران نے پوچھا یہاں ساتھ ہی ایک گلی میں ہے میں لڑکا ساتھ بھیجتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ آئے گا سیلزمین نے جواب دیا اور پھر ایک لڑکے کو پلا کر اس نے اسے ہدایات دی عمران نے اس کا شکریہ دا کیا اور پھر اس لڑکے کے پیچھے چلتے ہوئے وہ ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئے لڑکا ایک دروازے پر رک گیا اس نے دروازے پر دستک دی چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک دس بارہ سال کا لڑکا باہر آ گیا یہ دونوں صاحبان ملک صاحب سے ملنے آئے ہیں عمران کی رہنمائی کرنے والے لڑکے نے دروازے پر موجود دس بارہ سال کے لڑکے سے کہا اچھا میں بتاتا ہوں لڑکے نکاح اور واپس مر گیا جبکہ دکان سے آنے والے لڑکے نے ان سے اجازت لی اور واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا جہاں چار کرسی اور میز موجود تھی عام اور سادہ سا کمرہ تھا تھوڑی دیر بعد ایک لمبے قد اور درمیان قد کا آدمی اندر داخل ہوا اس نے سر پر سرخ رنگ کا رمال باندھا ہوا تھا اس کی چھوٹی سی داڑی تھی جس میں صفید والوں کی تعداد زیادہ تھی ویسے جسمانی طور پر وہ زیادہ عمر کا دکھائی نہ دیتا تھا عمران اور ٹائگر سمجھ گئے کہ یہی ملک فرکان ہوگا اس لئے وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تشریف رکھیں میرا نام ملک فرکان ہے آنے والے نے سلام دعا کے بات کہا ہمیں مہراجہ محلے کے قاضی صاحب نے بھیجا ہے میرا نام علی عمران اور میرے ساتھی کا نام عبدالعلی ہے عمران نے کہا اوہ اچھا فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں ملک صاحب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران نے مختصر طور پر اسے تفصیل بتا دی مجھے چند لمحوں کی اجازت دیجئے میں پھر حاضر ہوتا ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھے ملک صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا جبکہ اسی لمحے وہ لڑکا جس نے دروازہ کھولا تھا اور انہیں اس کمرے میں پہنچایا تھا مشروب کی دو بوتلیں اٹھائے اندر داخل ہوا اس نے دونوں کے سامنے بوتلیں رکھی اور خاموشی سے واپس چلا گیا عمران نے بوتل اٹھائے اور سراغ سے مو لگا لیا ٹائگر نے بھی اس کی پیروی کی تھوڑی دیر بعد دونوں بوتلیں کھالی ہو چکی تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ملک صاحب واپس آئے ان کا چہرہ کھنچا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا اور آنکھوں میں سرکھی تھی جیسے وہ خاصی دیر تک روتے رہی ہوں معاف کیجئے معاملات بے حد وسیع تھے اس لئے مجھے دیر ہو گئی ملک صاحب نے کہا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئے آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کیا آپ کو خاصی تکلیف اٹھانا پڑی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں قاضی صاحب میرے محسن ہے اس لئے ان کا نام سن کر مجھے یہ کام کرنا پڑا ہے ورنہ میں اس انداز کے کام نہیں کرتا ملک فرقان نے کہا جبکہ قاضی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ اس معاملے میں کافی آگے جا چکے ہیں اور طویل عرصہ کافرستان میں بھی گزار چکے ہیں عمران نے کہا جی ہاں پہلے ایسا ہی تھا لیکن پھر اس کام میں پڑھنے کی وجہ سے میرے چار جوان بیٹے ناگہانی موت کا شکار ہو گئے یہ چاروں شادی شدہ تھے ان کے بچے چھوٹے تھے اس لئے مجھے یہ کام چھوڑنا پڑا اور اب میں صرف اپنے کاروبار پر توجہ دیتا ہوں ملک فرقان نے جواب دیا اوہ بہت افسوس ہوا یہ سن کر اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی مغفرت فرمائے اور آپ کو سبر دے عمران نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا عمران صاحب مجھے دراصل بڑی دیر بعد جا کر وطا چلا کہ مجھ سے انتقام بھی لیا جائے گا ورنہ شاید ایسا نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی بہرحال میں نے آپ سے اجازت اس لئے لی تھی کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر اس سارے معاملے کو چیک کرنا چاہتا تھا اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آپ لوگ سن لیں ملک فرقان نے کہا چیف فرمائیں عمران نے کہا کافرستان میں ایک خوفناک جادو کاشام کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے اور ایسا کاشام کی پہاڑیوں میں کیا گیا ہے ملک صاحب نے بولنا شروع کیا اس بارے میں ہمیں تفصیل معلوم ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس شریپ ادم کا خاتمہ کرنے کے لیے کاشام پہاڑ پر جانا چاہتی ہیں وہاں یہ لوگ ہمارے خلاف کس قسم کی کاروائی کر سکتی ہیں اور اس کا دفاع کیا ہو سکتا ہے عمران نے ملک فرقان کی بات کارتے ہوئے کہا شریپ ادم کافرستان کے کالے جادو کا سب سے بڑا گروہ ہے اور بے شمار طاقتیں اس کے قبضے میں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی طاقتوں نے اسے آپ سے ڈرائیا ہے اور وہ اس لئے کاشام پہاڑ کے ایک گار میں چلا گیا ہے تاکہ جب تک کاشام جادو کے گرد حسار ختم نہ ہو جائے تب تک آپ اس تک نہ پہنچ سکیں اس کے علاوہ اس کا ایک چیلہ ہے شریپ اوغراج جو اس سے پہلے کاشام جادوگر کا گروہ بنا تھا اس نے بھی آپ کے خلاف مہازرائی کی ہے اس نے کالے جادو کی سب سے خضرناک اور تیز شیطانی طاقتوں جنہیں کالی معاشی کی طاقتیں کہا جاتا ہے ان کو کاشان قصبے میں بھیجوا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کاشان پہنچیں تو وہ آپ کے مقابل نہ آئیں اگر آپ کاشان پہاڑ میں موجود شریپ ادم کی شکتیوں کے ہتھوں ہلاک ہو جائیں تو ٹھیک ورنہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کو ہلاک کر دیں جبکہ کاشان پہاڑ پر کافرستانی دھرم کی انتہائی تربیت یافتہ مسلح فراد پہرہ دیتی ہیں اس پہاڑ کے گرد باقاعدہ ایک انچی فصیل بنائی گئی ہے کیونکہ اسے مقدس قرار دیا گیا ہے اور اندر ہر جگہ شریپ ادم کی شکتیاں موجود رہتی ہیں آپ کبھی اس پہاڑ پر گئے ہیں عمران نے بوچھا جی ہاں میں سادو کے روپ میں ایک ماہ وہاں گزار چکا ہوں مجھے اس وقت کالا جادو حاصل کرنے کا جنون تھا اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے میں نے بڑا طویل عرصہ اس جادو کی وجہ سے شیطان کے ساتھ گزارا ہے پھر اللہ تعالی کی مجھ پر احمد ہو گئی اور ایک بزرگ نے مجھے اس شیطانی دلدل سے نکال لیا ملک فرکان نے جواب دیا ٹھیک ہے یہ واقعی اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہے کہ آپ شیطان کے چنگل سے نکل آئی اب آپ ہمیں اس پہاڑ کے اندرونی ساگت اور خاص طور پر اس مقدس گار کے بارے میں تفصیل بتا دیں عمران نے کہا تو ملک فرکان نے تفصیل بتانا شروع کر دی آپ کی مہربانی آپ سے ہمیں واقعی درست رہنمائے ملی ہے اب آپ یہ بتائیں کہ ان شیطانی طاقتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا عمران نے پوچھا عمران صاحب میں نے دیکھ لیا ہے آپ خود بڑی روحانی شخصیت ہیں اس لیے شیطان اور اس کی طاقتیں آپ سے خوف دادا ہیں لیکن کافرستان کا کالا جادو واقعی دنیا کا سب سے خطرناک اور انتہائی طاقتور جادو ہے یہ افریقہ کے جو جو جادو سے لاکھوں گناہ زیادہ طاقتور ہے البتہ یہ جادو سرسر گندگی اور جانوروں اور انسانی خون کی پیداوار ہے اس لیے پاکیزگی باوزو رہنا اور کلام الہی کے سامنے ان کا کوئی زور نہیں جلتا اسی طرح خوشبو بھی ان کی دشمن ہے البتہ ایک بات بتا دوں کہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے میرا مطلب ہے کہ آپ کے خیالات بھی پاکیزہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ جادو بے حد طاقتور ہے اس لیے معمولی سی کمزوری سے بھی یہ مخالف پر آسانی سے قابو پا سکتا ہے ملک فرقان نے کہا ان طاقتوں اور ان کے گروہوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے عمران نے پوچھا کالے جادو کی تمام طاقتیں گندگی کی پیداوار ہیں اور گندگی کا آخری حل یہی ہے کہ اسے جلا دیا جائے اس لیے آگ ان کی سزا ہے ملک فرقان نے کہا اور کچھ عمران نے کہا عمران صاحب اس جادو کی طاقتیں کسی بھی روپ میں آ سکتی ہیں انتہائی خوبصورت روپ میں بھی اور انتہائی بدصورت روپ میں بھی میرے روپ میں بھی اور قاضی صاحب کے روپ میں بھی اسی طرح آپ کی والدہ آپ کے والد اور آپ کے قریبی دوستوں کے روپ میں بھی یہ طاقتیں آسانی سے آ سکتی ہیں میں چونکہ ان کے ساتھ طویل عرصے تک رہا ہوں اس لیے یہ خاص باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گندگی کی طاقت چاہے کسی بھی روپ میں ہو اس سے بدبو آپ کو یقینہ آتی رہے گی دوسری بات یہ کہ وہ چاہے کسی کا بھی روپ دھار لیں لیکن ان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں ایک انگلی باہرحال کم ہوگی یہ ایک خصوصی بات ہے ملک فرقان نے کہا تو عمران اور ٹائگر دونوں بھی اختیار چونک پڑے کون سی انگلی عمران نے پوچھا کوئی سی بھی اور جو شیطانی طاقتیں قوم جنات میں سے ہوں گی ان کا انگوٹھا نہیں ہوگا ملک فرقان نے جواب دیتے ہوئے کہا انہیں بے بس کرنے کا کیا طریقہ ہے عمران نے پوچھا وہی طریقہ جو آپ کا افریقی ساتھی جوزف استعمال کرتا ہے مطلب ہے کہ ان کے موں میں کالا تسمہ ڈال دیا جائے یا ان کو اندھا کر کے ان کا چہرہ رگڑ دیا جائے یا ان کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹی باندھی جائے ملک فرقان نے جواب دیا آپ کا بے حد شکریہ آپ ہمیں اجازت دیں عمران نے کہا ایسی کوئی بات نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی آپ یہاں سے روانہ ہوں گی آپ کی ہر حرکت ہر بات اور ہر فیل ان شیطانی طاقتوں کی نظروں میں رہے گا اس لئے آپ نے باہرحال ہر طرح سے محتاط رہنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی محتاط رہنے کا کہنا ہے اور میری درخواست ہے کہ آپ اس مشن پر خواتین کو ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ خواتین شیطانی طاقتوں کا سب سے آسان شکار ہوتی ہیں ملک فرقان نے کہا لیکن میرا تجربہ ہے کہ بعض معاملات میں خواتین وہ کچھ کر سکتی ہیں جو ہم مرد نہیں کر سکتے عمران نے کہا آپ کی بات درست ہے لیکن زیادہ خطرہ یہی رہتا ہے کہ وہ کسی بھی کمزوری کا شکار ہو کر ان کے ہاتھ لگ جائیں ویسے آپ کی مرضی ملک صاحب نے کہا تو عمران نے ان کا شکریہ دا کیا اور پھر ان سے اجازت لے کر وہ ان کے مکان سے باہر آ گئے بوس آپ کیا پروگرام ہے ٹائگر نے باہر آتے ہوئے کہا وہی جو پہلے تھا تم تیار رہنا ہم کسی بھی وقت تروانہ ہو سکتی ہیں ملک صاحب کی ہدایہ تم نے سن لی ہے اس لئے محتاط رہنا عمران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا شیری پدم غار میں بیچھی ہوئی ہیرن کی خال پر اس میں کوئی قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا غار میں اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے بت تھے لیکن یہ سب سے بڑا تھا یہ بت ویسے تو کسی آدمی کا تھا لیکن اس کا چہرہ کسی جنگلی بھینسے جیسا تھا البتہ اس کی دونوں آنکھوں کی جگہ پیشانی پر ایک آنکھ تھی جس میں سرخ رنگ کا پتھر جڑا ہوا تھا شیری پدم دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا موہی موہ میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک غار کے دھانے پر کسی سائے کا احساس ہوا تو اس نے تیزی سے گردن موڑی غار کے دھانے پر ایک سرخ رنگ کا عجیب الخلقت جانور کھڑا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ جانور جنگل کے مختلف جانوروں کے عزا ملا کر بنایا گیا ہو البتہ اس کی آنکھیں تیز سرخ رنگ کی تھی اور جسم سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں مہاراج اس جانور کے موں سے خرخوراتی ہوئی انسانی آواز نکلیں ہاں آجو مونکی شریپ ادم نے کہا تو یہ جانور قدم بڑھاتا ہوا غار کے اندر داخل ہوا اور پھر شریپ ادم کی سائیڈ میں زمین پر کتے کے انداز میں بیٹھ گیا کیا خبر لائے ہو مونکی شریپ ادم نے سرد لہتے میں کہا آپ کے دشمن پاکیشیا کے دارو الحکومت میں رہنے والے ایک آدمی سے ملے ہیں جس نے انہیں یہاں کے بارے میں تمام تفصیل بتا دی ہے اور وہ وہاں سے یہاں کے لئے روانہ ہو گئی ہیں ان کی تعداد پانچ ہے دو عورتیں اور تین مرد اس جانور نے اسی طرح خرخوراہت بھری آواز میں کہا ان میں شکتیاں ہیں شریپ ادم نے کہا یہ پانچوں دنیا دار افراد ہیں مہاراج ان کے پاس کوئی شکتیاں نہیں ہیں البتہ انہوں نے روشنی کا کلام اپنی جبوں میں رکھا ہے تیز کچھ پلگائی ہوئی ہے اس لئے ہم میں سے کوئی بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا اس جانور نے جواب دیا ان کی منزل کیا ہے شریپ ادم نے پوچھا انہیں کاشان پہاڑی اور مقدس گار کی تمام تفصیل کا علم ہو چکا ہے وہ آپ کو سورگ باشی کرنے یہاں آ رہی ہیں البتہ ایک اطلاع اور بھی ملی ہے کہ شریپ گوبراج نے کالی ماشی کی پندرہ شکتیاں ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے یہاں بھیج دی ہیں لیکن انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اگر آپ ناکام ہو جائیں تب وہ ان کا خاتمہ کریں کالی ماشی کی شکتیاں کاشان کسوے کے مرکھٹ میں موجود ہیں اس جانور نے جواب دیا انہیں آنے دو جب وہ یہاں پہنچ جائیں پھر مجھے اطلاع دینا میں انہیں مکھیوں کی طرح مسئل دوں گا میں شریپ ادم ہوں شریپ ادم تم چاہو شریپ ادم نے انتہائی گسیلی لحظے میں کہا جو حکم مہراج اس جانور نے کہا اور تیزی سے مڑ کر گار سے باہر چلا گیا تو شریپ ادم نے موہی موہ میں کچھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری اور پھر دونوں ہاتھ اپنے سامنے ہرن کی خال پر ماری تو ایک عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی درمیانے قد اور درمیانے جسم کی عورت جس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا گار میں داخل ہوئی اور شریپ ادم کے سامنے بیٹھ گئی کنیز چلیتر حاضر ہے آقا حکم اس عورت نے کہا دو عورتیں اور تین مرد پاکیشیا سے یہاں کاشان پہاڑ پر آ رہی ہیں جب یہ کاشان کسپے میں پہنچیں تو تمہیں انتہائی خوبصورت عورت بن کر انہیں اپنے چلیتر کے ذریعے کمزور کر دینا تاکہ میں انہیں آسانی سے حلاق کر سکوں ہاں یہ خیال رکھنا کہ ان کے پاس روشنی کا کلام موجود ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم انہیں کس طرح قابو میں کرتی ہو شریپ ادم نے کہا مجھے کیا بھیٹ ملے گی آقا اس عورت نے کہا جو تم مانگو گی ملے گا شریپ ادم نے کہا دو بے فکر ہو جائیں آقا کنیز چلیتر ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی کہ یہ سب آسانی سے میرے جال میں جکھڑے جائیں گے اس عورت نے مسارد بھرے لہجے میں کہا اپنے تمام چلیتر ان پر آزماؤ مجھے ان کا خاتمہ چاہیے شریپ ادم نے کہا ایسا ہی ہوگا چلیتر کے چلیتروں سے آج تک بڑے بڑے رشی نہیں بچ سکے یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں اس عورت نے کہا تم اس روشنی کے کلام کا کیا کروگی شریپ ادم نے کہا میں ایسا چلیتر کھیلوں گی آقا کہ یہ خود ہی اس کلام کو اپنے سے الہدہ کر دیں گے آپ بے فکر رہیں اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور یہ سن لو کہ اگر تم ناکام رہی تو تمہیں فنا کر دیا جائے گا شریپ ادم نے گسیلے لہشے میں کہا چلیتر کبھی ناکام نہیں ہو سکتی آقا آپ بے فکر رہیں اس عورت نے کہا اور پھر شریپ ادم کو پرنام کر کے اٹھی اور واپس چلی گئی تو شریپ ادم نے دونوں ہاتھوں سے تالی بچائی تو ایک سادو اندر داخل ہوا اور شریپ ادم کے سامنے جھک گیا حکم مہاراج اس سادو نے کہا مہاشے کو بلاؤ شریپ ادم نے کہا تو وہ سادو واپس مڑا اور رگار سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد ایک کواہیکل جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا اور شریپ ادم کے سامنے جھک گیا ہمارے دشمن پاک ایشیا سے یہاں آنے کے لئے چل پڑے ہیں اور ان کی تعداد پانچ ہے دو عورتیں اور تین مرد کو ہم نے ان کے خاتمے کا کاشان کسپے میں بھی بندبست کر دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ پھر بھی یہاں پہنچ جائیں مہا پرشنے ان کا خاتمہ کرنا ہے شریپ ادم نے کہا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی مہراج ہماری گولیوں سے وہ نہ بچ سکیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہوں مہاشے نے مدبانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں آگا کرنا تھا پوری طرح ہوشا رہنا شریپ ادم نے کہا تو مہاشے سر ہلاتا ہوا اٹھا اور سلام کر کے واپس چلا گیا اس کے جاتے ہی شریپ ادم نے دوبارہ بھت کے سامنے ہاتھ جوڑے اور موہی موہے کچھ پڑھنا شروع کر دیا ایک بڑی لیکن جدید موڈل کی جیپ تیزی سے پہاڑی راستے پر چلتی ہوئی آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی یہ علاقہ ناپال سے ملہکہ کافرستان کے صوبہ بہار کا سرحدی علاقہ تھا کاشان پہاڑ کافرستانی صوبہ بہار کی ناپالی سرحد کے قریب تھا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ناپالی تھا جو کافرستان کا ہی باشندہ تھا اس کا نام ساگری تھا سائٹ سیٹ پر عمران جبکہ اکبی سیٹ پر جولیا سالحہ ٹائگر اور جوزف موجود تھے عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا سے ہوائی جہاز کے ذریعے ناپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو اور پھر وہاں سے سرحدی علاقے جنگپور پہنچا تھا جنگپور گو ناپال اور کافرستان کی سرحد پر واقع تھا لیکن یہ ناپال کا ایک بڑا اور اہم شہر تھا اور ناپال میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے فورن ایجنٹ بھاگل نے چیف کے حکم پر تمام انتظامات پہلے ہی کر رکھے تھے اس لئے عمران اور اس کے ساتھی کھٹمنڈو پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی ایک نیجی ہوائی سرویس کے جہاز کے ذریعے جنگپور پہنچ گئے تھے جبکہ ان کی رہائش کا پہلے ہی انتظام کیا گیا تھا بھاگل بھی کھٹمنڈو سے ان کے ساتھ جنگپور پہنچا تھا اور پھر اس چیپ اور اس کے ناپالی ڈرائیور ساگری کا مندبست بھاگل نے ہی کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ بھاگل نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے نئے میک اپ کے مطابق ایسے سیاتھی کاغذات بھی تیار کروا دیئے تھے جنہیں اگر چیک کیا جاتا تو وہ درست ثابت ہوتے یہ کاغذات بھی ناپال اور کافرستان کی سرحد کرنے کے لئے بنائے گئے تھے کیونکہ جیپ کی وجہ سے انہیں معروف راستے سے ہی گزرنا تھا اور وہ ان کاغذات کی وجہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے کافرستان میں داخل ہو چکے تھے کاشان پہاڑ جیسے علاقے میں واقع تھا اس علاقے کو سپرسار کہا جاتا تھا یہ تمام علاقہ پہاڑی تھا اور تقریباً تمام پہاڑیاں انتہائی گھنے جنگلات سے ڈھکی ہوئی تھیں البتہ یہ تمام جنگلات تعمیراتی لکڑی کے تھے اس لئے یہاں درندے موجود نہیں تھے ان کے منزل وہاں کاشان نامی شہر تھا جو اس پورے علاقے کا مرکزی شہر تھا اور چونکہ وہاں تعمیراتی لکڑی سٹور بھی کی جاتی تھی اور یہاں تعمیراتی لکڑی کے بڑے بڑے ڈیلرز بھی موجود تھے اس لئے پوری دنیا سے لوگ اس لکڑی کی خریدت و فروخت کے سلسنے میں یہاں آتے جاتے رہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی یہاں آتے جاتے رہتے تھے جو ان جنگلات کی سیر کرنے یا وہاں شوٹنگ کرنے کے لئے آتے تھے اس لئے کاشان شہر میں ہوتل بھی تھے اور کلب بھی اور جوے کھانے بھی کاشان شہر سے کاشان پہاڑ جنوب کی جانب تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے ور تھا اور اس پہاڑ کو مقدس پہاڑ سمجھا جاتا تھا کیونکہ کہا جاتا تھا کہ کافرستانی دھرم کا کریشن مہاراج کئی سالوں تک اس پہاڑ کی ایک گار میں رہا تھا اس لئے پورے پہاڑ کو مقدس قرار دے دیا گیا تھا اور اس پہاڑ کو عام لوگوں کے داخلے سے بچانے کے لئے اس کے گرد حکومت کافرستانی باقاعدہ انچی فصیل بنوائی تھی چونکہ پہاڑ کا گہراہ زیادہ وسیع نہیں تھا اس لئے فصیل بنانے کا پروگرام بنایا گیا تھا اس کے باوجود یہ فصیل دیوار چین کی طرح پہاڑ پر اوپر نیچے جاتی دور سے دکھائی دیتی تھی اس پوری فصیل میں داخلے کے لئے صرف ایک راستہ تھا اور اس راستے پر ایک مقامی مذہبی تنظیم مہا پرش کے افراد باقاعدہ سکیورٹی کے فرائز سے سارے انجام دیتے تھی اور سوائے جوگیوں اور سادھوں کے اور کیسی کو پہاڑ پر جانے کی اجازت نہ تھی اور یہ اجازت نامہ اس بڑے محبت سے حاصل کیا جاتا تھا جس کا بڑا گروہ شریپادم تھا اور چونکہ شریپادم اب خود اس مقدس پہاڑ پر موجود تھا اس لئے اس کی خاص چیلوں کے علاوہ کاشان پہاڑ پر ہر قسم کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا تھا ساغری ناپالی تھا لیکن وہ کاشان آتا جاتا رہتا تھا کیونکہ ناپال کے راستے لکڑی کے ویپاری زیادہ تعداد میں کاشان پہنچتے تھے ورنہ دوسری صورت میں انہیں پورا کافرستان کر کے کاشان پہنچنا پڑتا تھا اس لئے ساغری کاشان سے بخوبی واقف تھا ساغری ناپالی مذہب کا پیروکار تھا جو بدھ مت سے ملتا جلتا تھا عمران صاحب کیا ہمیں وہاں باقاعدہ جادو کی لڑائی لڑنا پڑے گی اچانک سالیہ نے کہا جادو کی لڑائی کیا مطلب عمران نے چونکر پوچھا یہ سب لوگ جادو گارے ہیں اور ہمیں تو جادو وغیرہ نہیں آتا سالیہ نے کہا تم ایک بار سفلے دنیا والے کیس میں جا چکی ہو اس کے باوجود تم یہ بات پوچھ رہی ہو عمران نے مسکراتے ہوئی کہا وہاں تو حکیم صاحب کی بیگم نے مجھے جو بتایا وہ میں نے کر دیا اور بس لیکن یہاں تو وہ حکیم صاحب کی بیگم نہیں ہوں گی سالیہ نے کہا یہاں ان سے بڑی بھی حکیمن تمہارے پاس موجود ہے عمران نے کہا یہ تم مجھے کس لئے بھی حکیمن کہہ رہے ہو جولیا نے چونکر کہا حکمت دانائی کو کہتی ہیں کیا تم دانائی میں کم ہو سیکرٹ سرویس کی ڈپٹی چیف ہو سیکرٹ سرویس کا ہیڈ کورٹر تانش منزل کہلاتا ہے عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو جولیا کے ساتھ سالیہ بھی بیکتیار ہنس پڑی ویسے سالیہ نے بات ٹھیک ہی ہے اور میں بھی اب تک یہی سوچتی چلی آ رہی ہوں کہ ہم آخر کیا کریں گے یہ لوگ تو کالے جادو کے ماہر ہیں اور ہمیں جادو وغیرہ آتا نہیں جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے کبھی بل فائٹنگ دیکھی ہے عمران نے کہا ہاں سپین کا قومی کھیل ہے مگر کیوں جولیا نے چونکر کہا اس میں ایک آدمی بل سے لڑتا ہے دو بل آپس میں نہیں لڑتے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا جادوگر سے ہمیں لڑنا ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح بل سے لڑا جاتا ہے عمران نے کہا تو جولیا بیکتیار ہنس پڑی تم نے بہت خوبصورت مثال دی ہے تمہارا مطلب ہے کہ وہ ہم پر جادو کریں گے اور ہم نے ان کے جادو کا توڑ کر کے ان کا خاتمہ کرنے ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن جادو کا توڑ کیسے ہوگا سالے نے کہا جوزف ہمارے ساتھ ہے اس کی موجودگی ہی جادو کا توڑ ہے عمران نے کہا بوس تم فکر مت کرو یہ کافرستانی جادو تو سیرے سے جادو ہی نہیں ہوتا اصل جادو تو افریقہ کا جادو ہے خاموش بیٹھے ہوئے جوزف نے اکلخت چہک کر کہا آخر کوئی طریقہ تو ہوگا اس کے توڑ کا جولیا نے جھنجلائے ہوئے لہجے میں کہا باوضو رہنا ہوگا اور میں نے تم سب کی جیبوں میں روشن کلام کی آخری دو سورتیں جنہیں معوضے تین کہا جاتا ہے لکھ کر رکھ دی ہیں ان کی موجودگی میں کوئی جادو تمہارے قریب بھی نہیں آسکتا البتہ ایک بات کا تمہیں خود خیال لکھنا ہوگا کہ تمہارے خیالات میں کوئی کمزوری نہ آئے عمران نے کہا کمزوری کیا مطلب جولیا نے چونکر کہا ایسے خیالات جن سے تم انہیں طاقتور سمجھنے لگ جاؤ اور ان چیزوں کے بارے میں شکو شبے کا شکار ہو جاؤ جو ابھی میں نے بتائی ہیں پختہ یقین یعنی یقین محکم تمہارے دل و دماغ میں موجود ہونا چاہیے بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ سب شیطان کے پھندی ہیں اور یہ پھندے صرف اس وقت ہمیں گھیر سکتی ہیں جب ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری واقع ہو جائے راستخل ایمان مسلمان کے تو شیطان خود قریب نہیں آتا شیطانی ضروریات کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے امران نے کہا باز کیا مس جولیا اور مس سالیہ کو ساتھ لیانا ضروری تھا اچانک تائیکر نے امران سے مخاطب ہو کر کہا ہاں تاکہ گلوں میں رنگ بھی بھرا رہے اور بعد انہوں بہار بھی چلتی رہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں یہ عام مشن نہیں ہے کہ ہم یہاں اپنے مقصود انداز میں کام کر کے مشن مکمل کر لیں گے ہمیں اس سلسلے میں مکمل بریفنگ چاہیے امران نے مو بناتے ہوئے گسیلے لہجے میں کہا بریفنگ تو شادی کے بعد ہی سامنے آتی ہے امران نے بڑے ماسوم سے لہجے میں کہا تو جولیا چند لمحے خاموش رہی پھر یقلق تو اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تم بکواس سے باز نہیں آوگے جولیا نے مسنوئی گسیلے لہجے میں کہا کیا مطلب تھا امران صاحب کا سالیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس سے شاید امران کی بات سمجھنے آئی تھی یہ بچوں کی بریفنگ کہہ رہا ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو سالیہ بیگتیار ہنس پڑی تمہیں امران صاحب کی گہری باتیں سمجھ سکتی ہو سالیہ نے ہنستے ہوئے کہا مرد بیچاروں کو تو بیگم کے سامنے معقول بہانہ بھی نہیں سوچتا اور جب بھی بیگم ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے پوچھتی ہے کہاں سے آئے ہو تو اس وقت تو وہ بیچارہ بخلا کر بہانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب کوئی بہانہ نہیں بنتا تو بس آئندہ وقت پر آنے کا وعدہ کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میری باتیں گہری ہوتی ہیں امران نے کہا تو اس بار سالیہ کے ساتھ ساتھ جولیا بھی ہنس پڑی امران صاحب آپ باتیں اس انداز میں کرتے ہیں جیسے آپ نے ایک نہیں چار شادیاں کر رکھی ہوں جب آپ کی بیوی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ تجربات کیسے حاصل ہو گئے ہیں سالیہ نے ہنستے ہوئے کہا حکیم لکمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے دانشوں حکمت کہاں سے چھیکھی تو انہوں نے جواب دیا کہ احمقوں سے جو کچھ احمق کہتی یا کرتی ہیں میں اس کے اُلٹ کرتا ہوں اور کہتا ہوں اس طرح میں نے بھی دانش شادی شدہ فراد سے چھیکھی ہے عمران نے کہا تو سالیہ بے اختیار ہنس پڑی بوس میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آپ کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہوں گے آپ مجھے اجازت دیں میں اکیلہ اس میشن کو مکمل کر دیتا ہوں ٹائگر نے کہا اگر انہوں نے کئی ہنٹر والی بھیج دی تو پھر عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ہنٹر والی کیا مطلب جولیا نے چونکر کہا کسی بھی سرکس میں چلے جاؤ ٹائگر صاحب ہنٹر والی کے اشاروں پر ناجتے نظر آئیں گے عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے عمران صاحب اگر شیطانی طاقتیں ہمارے قریب نہ آسکیں تو پھر اس شریف اتم کا خاتمہ بہت آسان ہوگا سالیہ نے کہا وہ تمہارے قریب اس صورت میں نہ آسکیں گی جب تک تم محتاد رہے ورنہ یہ شیطانی طاقتیں بہت کچھ کر گزرتی ہیں عمران نے کہا عمران صاحب اگر یہ شیطانی طاقتیں انسانی روپ میں آئیں تو ہم پھر انہیں کیسے پہچاند سکیں گے سالیہ نے کہا ایک صاحب نے بتایا ہے کہ یہ شیطانی طاقتیں جب انسانی روپ میں آتی ہیں تو ان کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک انگلی غائب ہوتی ہے اور اگر جنات میں سے یہ طاقتیں ہوں تو ان کا انگوٹھا نہیں ہوتا عمران نے ملک صاحب کی بات دہراتے ہوئے کہا یہ غلط ہے بوس اچانک جوزف نے بڑے حتمی لہجے میں کہا تو عمران چونگ پڑا وہ کیسے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا بوس ہی شیطانی طاقتیں جب اپنے اصل روپ میں ہو تو ان کی انگلی یا انگوٹھا نہیں ہوتا لیکن جب انسانی روپ میں ہوتی ہیں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں جوزف نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ان کا اصل روپ کیا ہوتا ہے عمران نے حیرت بڑے لہجے میں کہا مجھے نہیں معلوم بوس مجھے تو وچ ڈاکٹر شابانی نے یہ بات بتائی تھی وچ ڈاکٹر شابانی جو جو جادو کا سب سے بڑا عمل تھا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا جناب میں کچھ عرض کر سکتا ہوں اچانک ساگری نے کہا تو عمران سمیت سب ایک تیار چونگ پڑے کیا تم پاکیش یعی زبان جانتے ہو عمران نے کہا جی ہاں بہت اچھی طرح ساگری نے پاکیش یعی زبان میں ہی جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا بولو کیا کہنا چاہتی ہو عمران نے کہا آپ کاشان پہاڑ پر شریپ ادم کے خلاف کام کرنے جا رہی ہیں ساگری نے کہا ہاں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے بارے میں پورا ناپال اور یہاں والے جانتے ہیں کہ وہ انتہائی مہان گروہ ہے اور اس کے پاس سینکڑوں خطرناک ترین طاقتی ہیں اور آپ کی باتیں سن کر اگر مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں صرف روشن کلام کے زور پر اس سے ٹکرانے جا رہی ہیں مجھے تسلیم ہے کہ مسلمانوں کا روشن کلام بھگوان کا کلام ہے اور اس میں بے پناہ شکتی ہے لیکن شریپ ادم کی شکتیاں بے حد چالاک اور آئیار ہیں وہ کسی بھی روپ میں آپ سے ٹکرا کر آسانی سے آپ کا خاتمہ کر سکتی ہیں مثلا میں بھی شریپ ادم کی شکتی ہو سکتا ہوں اور میں یہ جیب کسی بھی گہری کھائی میں الٹا کر آپ سب کو ہلاک کر سکتا ہوں ساگری نے جواب دیا تو سالح اور جولیہ دونوں بے اکتیار چونکر ساگری کو دیکھنے لگی اگر تم شکتی ہوتے تو اب تک کسی آگ کے علاوہ میں پڑے جل رہے ہوتے جوزف شیطانی طاقتوں کی بھو دور ہی سے سونگ لیتا ہے بہرحال تم نے خوبصورت مثال دی ہے اس لئے اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کاشان میں ایک گروہ رہتا ہے وہ بھی بہت بڑا گروہ ہے بے شمار لوگ اسے گروہ مانتی ہیں اور سنا ہے کہ وہ شریپدم کے مقابلے کا گروہ ہے اگر آپ اس کے خدمات حاصل کر لیں تو وہ آپ کے گرد حصار قائم کر دے گا ساگری نے کہا اللہ تعالیٰ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا عمران نے کہا جی جی بھگوان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے ساگری نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اس لئے بے فکر رہو جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ساتھ ہو تو شیطان اور شیطانی ضروریات ہمارا کچھ نہیں بگار سکتی اور پھر ہم مسلمان ہیں اس لئے کسی گروہ وغیرہ کو نہیں مانتی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا سوری سل ساگری نے قدر مو بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیان مسکراتیا وہ سمجھ گیا تھا کہ ساگری نے اس کی بات کا برا منایا ہے لیکن اب ظاہر ہے عمران ساگری کی خوشنودی کے لئے کوئی غلط بات تو نہ کر سکتا تھا اور پھر تقریباً آٹھ گھنٹوں کی مسلسل رائیونگ کے بعد وہ ایک بڑے پہاڑی شہر میں داخل ہو گئے یہ کاشان ہے جناب آپ کے کمرے ہوتل حالہ بار میں بکھیں ساگری نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ دو منزلہ مارت کے سامنے پہنچ کر رک گئے اس پر ہوتل حالہ بار کا بڑا سا نیون سائن جل بج رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ سب دوسری منزل پر موجود اپنے کمروں میں پہنچ گئے تو عمران نے ساگری کو خاصا بڑا انام دے کر جیب سمیت واپس بھیجوا دیا سب کے الہدہ الہدہ کمرے بک کر آئے گئے تھے لیکن وہ سب عمران کے کمرے میں اکٹے ہو گئے تھے عمران نے کافی منگوالی تھی عمران صاحب یہاں خوراک کا کیا ہوگا سالے نے کہا سبزیاں اور دالیں کھانا ہوگی عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سار ہلا تھی تھوڑی دیر بعد کافی سرف کر دی گئی اور وہ سب کافی پینے میں مصروف ہو گئے اب کیا پروگرام ہے جولیا نے کہا آج رات ہم آرام کریں گے کل کاشان پہاڑ کی طرف ہروانہ ہوں گے اس کے بعد جو پوزیشن سامنے آئے گی اس کے مطابق پلان بنا لیا جائے گا عمران نے کہا ہماری آمد کا احمد تو انہیں ہو گیا ہوگا سالے نے کہا ہوتا رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے عمران نے بینیاز لہجے میں جواب دیتے ہوئی کہا باس میں اور جوزف جا کر وہاں کاموائنا نہ کھا رہے اس طرح وقت بچے جائے گا ٹائگر نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم ان سے ٹکرانے کے لئے بیچائن ہو رہے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں بھیجنا چاہتا ہمارے خلاف کسی بھی لمحے کسی بھی قسم کا محاذ کھل سکتا ہے اس لئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے عمران نے جواب دیا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو وہ سب چونک پڑے یس کم ان عمران نے انچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت مقامی لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے جسم پر پورا مقامی لباس تھا میں داخلت کی معافی چاہتی ہوں میرا نام شکنتلہ ہے اور میں اس ہوتل کی کیسٹ ویلفیر انچارج ہوں یہاں جو اجنبی لوگ آ کر رہتے ہیں میرا فرض ہے کہ ان سے مل کر ان کے مسائل کو حل کروں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تشریف رکھیں ویسے ہمارے پاس مسائل حل کرنے والی دو خواتین پہلے سے موجود ہیں اور ویسے بھی ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں ہم تو یہاں صرف جنگلات کی سیاحت کرنے آئے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی آپ شاید پہلی بار یہاں آئے ہیں شکونتلا نے کہا ہاں مگر کیوں عمران نے کہا تو پھر آپ کو کم از کم یہ بتانا ہوگا کہ یہاں جنگلات میں جگہ جگہ سادو ریشی مہاراج پہاڑی گاروں میں پراتھنا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آپ نے ان کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرنی دوسری بات یہ کہ یہاں اجنبیوں کو لوٹنے والے فرادی بھی موجود ہیں اس لئے آپ کو ان سے بھی ہوشیہ رہنا ہوگا شکونتلا نے کہا ٹھیک ہے شکریہ عمران نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لئے گائیڈ کا بھی بندوبست کر سکتی ہیں جو آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور ساتھی آپ کو اس قسم کے لوگوں سے بچائے گا شکونتلا نے کہا نہیں شکریہ ہم خود ہی سیاحت کر لیں گے عمران نے کہا اوکے شکریہ بہرحال کسی بھی وقت آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہو تو آپ مینجر سے بات کر لیں میں اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی اب اجازت دیجئے گوڑ بھائی شکونتلا نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی جوزف تم نے چیک کیا ہے اسے عمران نے شکونتلا کے باہر جانے کے بعد جوزف سے پوچھا یہ عام لڑکی ہے بوس جوزف نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ نیچے ہال میں ایک کھانا کھا کر باہر نکلیں اور چل پھر کر ماحول کو چیک کر لیں عمران نے کہا میں اور سالیہ تو یہاں بیٹھ کر باتیں کریں گی تم لوگ چل پھر آؤ جولیہ نے کہا تو سالیہ نے بھی اس کی تائید میں سار ہلا دیا تو پھر تم اپنے لئے کھانا یہی منگوالو عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیہ نے اس بات میں سار ہلا دیا عمران ٹائگر اور جوزف کے ہمراہ نیچے ڈائننگ ہال میں آ کر بیٹھ گیا مینیو دیکھ کر انہوں نے ایسا کھانا منگوالیا جسے وہ بغیر کسی شک و شبے کے کھا سکیں بوس آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کھانے کے بعد جب عمران نے چاہے منگوائی تو جوزف نے کہا کہیں نہیں بس ویسے ہی اردگرد کے ماحول کو چیک کرنا ہے عمران نے جواب دیا بوس یہ لڑکی شکونتلا مجھے مشکوک دکھائی دے رہی ہے اچانک ٹائگر نے کہا تو عمران چونگ پڑا وہ کیسے عمران نے پوچھا بظاہر تو کوئی بات نہیں لیکن میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گھر بڑھ ہے ٹائگر نے کہا اسی لمحے ویٹر ٹرولی دھکیلتا ہوا ان کے قریب آیا اور اس نے ٹرولی میں سے برطن اٹھا کر میز پر اکھنے شروع کر دیئے یہاں اجنبیوں اور سیاہوں کے لیے ایک خاتون مش سے شکونتلا ہوتی ہیں عمران نے ویٹر سے کہا یا سر وہ اپنے آفیس میں ہے کوئی مسئلہ ہے ویٹر نے چونگ کر پوچھا اوہ نہیں ویسے ہی پوچھ رہا تھا کبسی ہیں وہ یہاں عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا جی پانچ چھ سالوں سے ہیں ان سے پہلے ایک اور مش تھی وہ واپس چلی گئی ہیں ویٹر نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سا رہلا دیا اب تمہاری تسلیح ہو گئی ہے یا ابھی بھی تمہاری چھٹی ہی اس الارم دے رہی ہے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے بوس اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں ٹائگر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور پھر چائے پینے کے بعد عمران نے بل ادا کیا اور پھر وہ تینوں اٹھ کر ہوتل سے باہر آ گئی ہوتل شہر کی ایک سائٹ پر تھا اس لئے وہ اس طرف جنگل میں آگے بڑھتے چلے گئی عمران بڑے گوھر سے درختوں اور چٹانوں کو دیکھ رہا تھا کیا کسی خاص چیز کی تلاش ہے آپ کو بوس ٹائگر نے کہا ہاں میں نے سنا ہویا کہ جنگل میں ٹائگر بھی ہوتی ہیں عمران نے جواب دیا تو ٹائگر بیکتیار ہنس پڑا بوس آپ کو جس بیل کی تلاش ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے ورنہ اس کی خوشبوں مجھے دور سے ہی آ جاتی اچانک جوزف نے کہا تو عمران بیکتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئی تھی کس بیل کی بات کر رہی ہو عمران نے کہا آپ کو ناجاش بیل کی تلاش ہے جو درختوں اور چھاڑیوں پر فیلی ہوتی ہے اور جس درخت پر یہ بیل ہو وہ درخت سوک جاتا ہے جوزف نے کہا اوہ تمہارا مطلب عمر بیل سے ہے زردرنگ کی بیل مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے اس بیل کی تلاش ہے عمران نے کہا اس لئے بوس کے اس ناجاش بیل کے بارے میں وچ ڈاکٹر شابانی نے مجھے بتایا تھا کہ جس کی گردن میں یہ بیل موجود ہوتی ہے اس پر جادو اصا نہیں کرتا جوزف نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا ارے نہیں میں تو اس لئے درختوں چٹانوں کو دیکھ رہا تھا کہ میں ان پہاڑیوں کے تبعی ساکت معلوم کرنا چاہتا تھا کیونکہ پہاڑوں کی گدرتی طور پر تبعی ساکتی ہوتی ہیں اور ان تبعی ساکتوں کے لحاظ سے ان میں گاریں موجود ہوتی ہیں کسی پہاڑ میں چونی کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے کسی میں ریت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے چونکہ کاشان پہاڑ اسی سلسلے میں آتا ہے اور ہمارا اصل مشن کسی مقدس گار میں ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ گار انتہائی پیچدار ہے اس لئے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ مقدس گار کی ساکت کی ہو سکتی ہے عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹائگر اور جوزف دونوں نے اس بات میں سار ہلا دیئے پھر تقریباً ایک گھنٹے تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ واپس ہوتل پہنچ گئی عمران اپنے کمرے کی طرف پڑھ گیا جبکہ جوزف اور ٹائگر اپنے اپنے کمروں کی طرف پڑھ گئی عمران کے ساتھ والے دو کمرے جولیہ اور سالیہ کے نام بکھ تھے جبکہ ان کے بعد کے دو کمرے جوزف اور ٹائگر کے نام بکھ تھے عمران اپنے کمرے کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا تو وہ بیک تیار چونگ پڑا کیونکہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہے وہ تیزی سے علماری کی طرف پڑھ گیا جہاں اس کا بیک موجود تھا اور جس میں اصلہ اور ٹرانس میٹر وغیرہ موجود تھا اور پھر اس بیک کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ باقاعدہ تلاشی لی گئی ہے کون ہو سکتا ہے عمران نے بیک کھول کر اسے چیک کرتے ہوئے بربڑاتے ہوئے کہا بیک میں کوئی سامان نہیں اٹھایا گیا تھا عمران نے بیک بند کر کے اسے واپس علماری میں رکھا اور فون کی طرف پڑھ گیا اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے ہی لگا تھا کہ پھر اس نے ریسیور واپس رکھ دیا وہ پہلے اس شکونتلا کو فون کر کے اطلاع دینا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اس طرح شکونتلا مستقل ان کے گلے پڑھ سکتی تھی اور وہ کسی مقامی آدمی یا عورت کو اپنے ساتھ نہ رکھنا چاہتا تھا اچانکہ اسے خیال آیا تو وہ چونک پڑھا اسے خیال آیا تھا کہ کہیں جولیا نے یہ چیکنگ نہ کی ہو کیونکہ وہ دو بار پہلے بھی اس بارے میں عمران سے پوچھ چکی تھی کہ عمران اس بیگ میں کیا لے جا رہا ہے کوئی اسلحہ ہے یا کوئی خاص چیز لیکن عمران نے اسے ٹال دیا تھا اسے معلوم تھا کہ خواتین کا تجسس انکار کی صورت میں بڑھتا ہی رہتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا تجسس دور کرنے کے لیے بیگ کو کھول کر چک کیا ہو اس نے ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا اب یہ انٹر کوم بن جگا تھا اس نے جولیا کے کمرے کا نمبر پریس کر دیا لیکن دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے سالیہ کے کمرے کا نمبر پریس کر دیا لیکن یہاں بھی فون کی گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا اور تیجی سے دروازے کی طرف बڑھ گیا اس نے ساتھ والے جولیہ کے دروازے پر دستک دی لیکن جب کوئی واپس نہ آیا تو اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا کمرہ خالی تھا اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا اور پھر باہر آ کر اس نے سالیہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی لیکن جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ہینڈل کھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا لیکن کمرہ خالی تھا وہ باہر آیا تو اسی لمحے ٹائگر اور جوزف بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئے کیا ہوا بوس ٹائگر نے کہا وہ یقیناً دستک کی آواز سن کر باہر آئے تھے جولیا اور سالحہ غائب ہیں اور میرے کمرے کی تلاشی لی گئی ہے عمران نے مر کر کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا تو ٹائگر اور جوزف بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئے بوس یہاں کوئی بھی ہوش کر دینے والی گیس بھی موجود نہیں ہے پھر ان دونوں کو کیسے اگواہ کیا گیا ہوگا ٹائگر نے کہا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو لیکن پھر میرے بیک کی تلاشی کس نے لی ہوگی عمران نے کہا بوس میں ابھی آ رہا ہوں جوزف نے کہا اور تیزی سے مر کر دروازے سے باہر چلا گیا عجیب سلسلہ ہے ہو سکتا ہے بوس کے یہ دونوں نیچے ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے گئی ہوں لیکن پھر تلاشی والا سلسلہ ٹائگر نے کہا جولیا نے دو بار مجھ سے بیک میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھا ضرور تھا میں نے بھی پہلے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ عورت ہونے کے ناتے وہ اپنے تجسس پر کنٹرول نہ کر سکی ہو لیکن اس طرح ان دونوں کی گمشدگی کا کیا مطلب ہوا اگر انہیں بے ہوش کر کے اگواہ کیا جاتا تو لا محالہ یہاں گیس کی بھو وغیرہ موجود ہوتی اور اپنے آپ جانے کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی ٹیہلنے باہر گئی ہوں عمران نے کہا اسی لمحے جوزف واپس آ گیا باس ان دونوں کو اگواہ کیا گیا ہے جوزف نے کہا اگواہ کیسے معلوم ہوا عمران نے چونکر پوچھا باس آپ کے کمرے کا اگزاسٹ چلائے گیا ہے میں یہی چیک کر نکلے چھت پر گیا تھا کیونکہ اگزاسٹ کے اکبی طرف موجود جھوریوں پر ہوا کے مقصود نشانات موجود تھے میرا مطلب ہے ایسے نشانات جیسے کافی عرصے بعد اگزاسٹ چلائے جائے تو نشان بن جاتی ہیں لیکن انہیں چیک قریب سے ہی کیا جا سکتے ہیں اور میں نے چھت پر جا کر انہیں چیک کیا تو پتا چلا کہ اگزاسٹ کافی عرصے بعد چلائے گیا صاف نظر آ گیا اور ایسا یقیناً اس لئے کیا گیا ہے کہ کمرے میں گیس کی بھو باقی نہ رہے جوزف نے جواب جیا تو عمران کے ساتھ ساتھ ٹائگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے حیرت ہے تم تو ہم سے بھی دو ہاتھ آگے کی جاسوسی کرنے لگ گئے ہو عمران نے کہا بوس جس انگل پر میں کھڑا تھا مجھے یہ نشانات نظر آ گئی تھے آپ کو اور ٹائگر کو نظر نہیں آسکے کیونکہ آپ ہٹ کر کھڑے تھے جوزف نے جواب دیا کون انہیں اگوا کر سکتا ہے اور کیوں عمران نے کہا میرا خیال ہے بوس کے اس سلسنے میں شکونتلا کو چیک کیا جائے مجھے پہلے ہی گڑ بڑ کا احساس ہو رہا تھا ٹائگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن کو آف کر کے اسے ڈریکٹ کیا اور پھر نمبر پریس کر دیئے گیسٹ سرویسیز ایک نسوانی آواز سنائی دی میس شکونتلا سے بات کریں میں روم نمبر 210 سے بول رہا ہوں عمران نے کہا میس شکونتلا تو ڈیوٹی آف کر کے جا چکی ہیں جناب اب ان کی جگہ میں موجود ہوں کارما فرمائیے کوئی خدمت دوسری طرف سے کہا گیا کب گئی ہے وہ عمران نے پوچھا جی نسو گھنٹا ہو گیا ہے کارما نے جواب دیا ان کی رہائش کا کہاں ہے وہاں کا فون نمبر دے دیں میں نے ذاتی طور پر ان سے بات کرنی ہے عمران نے کہا جی بہشان کالونی کے مکان نمبر 12 میں وہ رہتی ہیں فون نمبر نوٹ کریں کارما نے جواب دی اور اس کے ساتھ اس نے فون نمبر بتا دیا عمران نے اس کا شکریہ دا کر کے ایک ریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے کارما کا بتایا ہوا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا میں ہوتل حالہ بار سے بول رہا ہوں میں اس شکنتلہ سے بات کرنی ہے عمران نے کہا وہ تو ابھی واپس نہیں آئیں وہیں ہوتل میں ہی ہوں گی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی لیکن بولنے والے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی ادھیر عمر ملازمہ ہے اچھا شکریہ عمران نے کہا اور ریسیور اکھ دیا معاملات واقعی گھر بڑھ ہیں ہمیں اب اس کے گھر جانا ہوگا عمران نے کہا تو ٹائگر اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیے عمران ٹائگر اور جوزف کے ساتھ باہر چلا گیا تھا جبکہ کمرے میں اب صرف جولیہ اور سالیہ موجود تھی تم نے خاص طور پر یہاں رکنے کی بات کیوں کی کیا کوئی خاص وجہ ہے عمران کے باہر جاتے ہی سالیہ نے جولیہ سے مخاطب ہو کر کہا ہاں میں تم سے علیہتگی میں بات کرنا چاہتی تھی تم میرے کمرے میں آ جاؤ جولیہ نے کہا تو سالیہ اٹھ کھڑی ہوئی یہیں بتا دو کیا بات ہے مجھے تو تشویش ہونے لگی ہے سالیہ نے قدرے الجہ ہوئے لہجے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں لیکن پہلے مجھے عمران کے بیک کی تلاشی لینا ہوگی جولیہ نے مسکرا کر رٹھتے ہوئے کہا بیک کی تلاشی مگر کیوں سالیہ نے چونکر اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ عمران اس میشن کے لیے کیا تیاری کر کے آیا ہے جولیہ نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے علماری کھولی جولیہ نے علماری میں موجود عمران کا بیک اٹھا کر میز پر رکھا اور پھر اسے کھول کر چیک کرنے لگی کوئی خاص چیز تو نہیں ہے عام سا اسلہ اور ٹرانس میٹر ہے جولیہ نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے بیک بند کر کے واپس علماری میں رکھ دیا تمہیں کس چیز کی تلاش تھی سالیہ نے چونکر پوچھا میرا خیال تھا کہ عمران کسی خاص میشن پر آیا ہے میں یہ بات مان ہی نہیں سکتی کہ بغیر کسی میشن کے عمران اس طرح ہمیں ساتھ لیے یہاں آ جائے جولیہ نے علماری بند کرتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ عمران ہم سے اصل بات چھپا رہا ہے سالیہ نے کہا ہاں اس کی عادت ہے وہ فطری طور پر دوسروں کو سسپینس میں رکھنے کا آتی ہے جولیہ نے کہا اور پھر وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک نامانوسی بھو ان دونوں کی ناک سے ٹکرائی یہ یہ بھو او او میرا ذہن او سالیہ کی آواز سنائی تھی جولیہ کو بھی یہی محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی طرح اچانک گھومنے لگیا ہو اس نے اپنے ذہن کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی لیکن اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی اور پھر جس طرح گھوپندھیرے میں جگنوں چمکتا ہے اس طرح جولیہ کے ذہن میں بھی بار بار روشنی کا ایک چھوٹا سا نکتہ نمودار ہوا اور پھر یہ نکتہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی جولیہ کا شعور جاگ اٹھا اس کی آنکھیں کھلی تو پہلے چند لمحوں تک تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھندسی چھائی ہوئی محسوس ہوتی رہی لیکن پھر اس کا ذہن صاف ہوتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی اس نے بیکتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن کو یہ دیکھ کر ایک زوردار جھٹکا لگا کہ وہ ایک کمرے کے فرج پر پڑی ہے اس کے دونوں ہاتھ اس کے اکب میں بندے ہوئے تھے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس کے پاؤں بندے ہوئے نہیں تھے جبکہ کمرہ کھالی تھا اور شت پر ایک بلک جل رہا تھا یہ میں کہاں پہنچ گئی اور سالیہ کہاں ہے جولیا نے حیرت بھرے انداز میں بھڑ بھڑاتے ہوئے کہا اس کے ذہن میں صاف کا منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا اور اسے سمجھنا آ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ دی کمرے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے دونوں کے سر منڈے ہوئے تھے البتہ دونوں کے سروں پر بالوں کی لٹ سائٹ پر نیچے تک لٹکی ہوئی تھی اور انہوں نے سرکھ رنگ کی کمانڈو ٹائپ یونیفارم پہنی ہوئی تھی ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین گننے تھی اور دونوں سر سے ننگے تھے تمہیں ہوش آ گیا ہے کیا نام ہے تمہارا ان میں سے ایک نے بڑے کرخت لہجے میں پوچھا میرا نام جولیا ہے تم لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے جولیا نے سرد لہجے میں کہا تم پاکیشیائی تو نہیں لگتی کہاں کی ہو اس آدمی نے کہا میرا تعلق سویزر لینڈ سے ہے جولیا نے جواب دیا سویزر لینڈ لیکن تم پاکیشیائیوں کے ساتھ کیوں ہو اس آدمی نے کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور میری ساتھی رڑکی کہاں ہے تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو جبکہ ہم تو سیعہ ہیں جولیا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی انگلیوں کی مدد سے اپنی کلائیوں پر بندیوی رسی کی گانٹ کو تو ٹولنا شروع کر دیا لیکن صرف اس کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی تم مہا گروہ شری پدم کے خلاف کام کرنے آئی ہو اور مہا گروہ نے تمہیں موت کی سزا سنا دی ہے تمہاری ساتھی لڑکی کو گولی مار دی گئی ہے اور اب تمہاری باری ہے اس آدمی نے بڑے سپارٹ لہجے میں کہا تو جولیا کے ذہن کو جھٹکا زلگا کیا کیا کہہ رہے ہو کیا واقعی جولیا کے لہجے میں یک لخت غصے کی جھلک نمائی ہو گئی تھی مجھے غلط بات کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ مقامی لڑکی تھی اس لئے اس کا خاتمہ کیا گیا ہے تم غیر ملکی تھی اس لئے تمہارے بارے میں باقاعدہ اطلاع دی گئی اور اب مہا گروہ نے تمہیں بھی حلاق کرنے کا حکم دے دیا ہے اس لئے اب تمہاری باری ہے اس آدمی نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے مشین گن جولیا کی طرف سیدھی کر لی ٹھہرو رک جاؤ مت مارو مجھے پہلے میری بات سن لو جولیا نے تیز لحظے میں کہا اس کی انگلیں اب تیزی سے کام کرنے لگی تھی لیکن گانٹ کسی ایسے انداز میں باندھی گئی تھی کہ وہ کسی طرح اس کی گرفت میں نہ آ رہی تھی کیا کہنا چاہتی ہو تم اس آدمی نے کہا میں غیر ملکی ہوں اس لئے مجھے تم سے تمہارے کسی گروہ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے میں تو سیہا ہوں اور یہاں صرف سیر کرنے آئی ہوں یہ لوگ مجھے ناپال میں ملے تھے میں اکیلی تھی اس لئے ان کے ساتھ چل پڑی مجھے مت مارو میں تمہاری خدمت کروں گی میں تمہارا ہر حکم مانوں گی جولیا نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا تم بات تو ٹھیک کہہ رہی ہو تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہی ہو لیکن اب شریپدم تمہاری موت کا فیصلہ کر چکی ہیں اس لئے اب ان کے حکم کی تعمیل ہر صورت میں ہوگی البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے تمہاری درخواست دوبارہ شریپدم کے سامنے پیش کی جائے اگر وہ تمہیں معاف کر دیں تو پھر معافی مل سکتی ہے راتھور تم جا کر بات کرو شاید اس کو معافی مل جائے تو یہ ہماری لئے بہت اچھا تحفہ ہوگی اس آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا ٹھیک ہے میں جا کر بات کرتا ہوں امید تو نہیں کہ شریپدم اپنا فیصلہ تبدیل کریں لیکن باہرحال درخواست تو وہ کی جا سکتی ہے دوسرے آدمی نے کہا اور مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا ہم ہیں کہاں جولیا نے کہا اس کی انگلیاں گانٹ کی رسی کا صرف تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی تم ہمارے کڑے پر ہو اس آدمی نے جواب دیا تمہارا نام کیا ہے جولیا نے پوچھا میرا نام رام سیوائے ہے اس آدمی نے جواب دیا گو اس نے مشینگن کا رکھ نیچے کر لیا تھا لیکن وہ بے حد چکنہ اور محتاط نظر آ رہا تھا اس کی نظریں جولیا پر اس طرح جمع ہوئی تھی جیسے درندہ اپنے شکار پر نظریں گاڑ لیتا ہے وہ اس کی ہر حرکت کا جائزہ لیتا جا رہا تھا لیکن جولیا کی صرف انگلیاں اس کی پشت پر حرکت کر رہی تھی اور وہ گانٹ کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی البتہ رسی اس نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی تھی تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے جولیا نے پوچھا ہماری تنظیم کا نام مہا پرش ہے ہمارے ذمہ تمام مقدس مقامات کی سکیورٹی ہوتی ہے اور ہمیں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے رام سیوائی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں ہوتل سے کیسے اقواہ کیا گیا تھا جولیا نے پوچھا وہاں ہماری تنظیم کی ایک لڑکی شکنترہ کام کر دی ہے اس نے تمہارے بارے میں ریپورٹ دی تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ پہلے تم دونوں عورتوں کو وہاں سے اقواہ کر کے یہاں لائے جائے اور تمہارا خاتمہ کر دیا جائے اور پھر مردوں پر ہاتھ رڈالا جائے رام سیوائی نے کہا کیوں اس پیسرے کی وجہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مردوں کو مارا جائے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو رام سیوائی بے ایک تیار ہنس پڑا ہمارے مذہب میں عورتیں زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں ان کے چلیتر ایسے ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے سمجھدار آدمی بے وکوف بن جاتی ہیں رام سیوائی نے جواب دیا تمہارا آدمی کتنی دیر میں واپس آئے گا جولیا نے کہا ظاہر ہے اسے کچھ دیر تو لگے گی اگر تم تھک گئی ہو تو بیٹھ جاؤ رام سیوائی نے جواب دیا جب سے جولیا نے اس کی خدمت کی بات کی تھی رام سیوائی کے آنکھوں میں نہ صرف حوز کی چمک و بھرائی تھی بلکہ اس کا رویہ بھی تو رام سیوائی کی آنکھوں میں موجود چمک مزی تیز ہو گئی نہیں میں اس حالت میں کئی گھنٹے کھڑے رہنے کا آدھی ہوں رام سیوائی نے کہا البتہ اس نے اپنی مشین گن کو کاندے سے لٹکا دیا اور پھر اس کا ہاتھ جیسے ہی نیچے ہوا جولیا کسی پرندے کی طرح اڑھی اور دوسرے لمحے رام سیوائی کے حلق سے چیخ نکل گئی جولیا نے انتہائی تیزی اور پرتی تھے اس کے سینے پر زوردار فلائنگ کی کماری تھی اور پھر کلا بازی کھا کر وہ کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ایک بار پھر فضاء میں اٹھا اور نیچے گر کر اٹھتے ہوئے رام سیوائی کے سینے پر اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر پوری قوت سے پڑے اور رام سیوائی کے موہ سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس کا جسم تیزی سے لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا جولیا نے ایک بار پھر اچھل کر اس کے سینے پر پیر مارے تو رام سیوائی کا مسک شودہ چہرہ مزید مسک ہوتا چلا گیا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا تو جولیا نے ایک طویل سانس لیا اور جھک کر اس کی تلاشی لینے لگی چند لمحہ بعد وہ اس کی جیب سے ایک مشین پسٹل نکال چکی تھی اس نے اس کا میگزین چیک کیا اور پھر اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال کر آگے بڑھی اور فرش پر پڑی ہوئی مشینگان اٹھا کر اس نے کاندے سے لٹکائی اور پھر وہ دروازے کی اٹھ میں کھڑی ہو گئی اسے دوسرے آدمی کے انتظار تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے دروازے کی دوسری طرف سے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال کر اسے نال کی طرف سے پکڑ لیا وہ یہاں فائرنگ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس امارت کی پوزیشن کیا ہے چند لمحوں بعد دروازے ایک دھماکے سے کھلا اور رام سوائے کا دوسرا ساتھی تیزی سے اندر داخل ہوا مشین گان اس کے ہاتھ میں تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا جولیا نے اپنی لات آگے بڑھائی اور وہ آنے والا چیختہ ہوا اچھل کر نیچے گرہ ہی تھا کہ جولیا نے ہاتھ میں پکڑے ہو مشین پسٹل کا دستہ اس کے سر کی اکبی طرف پوری قوت سے مار دیا اور اس آدمی کا اٹھتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے دوبارہ نیچے گرہ ہی تھا کہ جولیا نے دوسرا وار کر دیا اور اس آدمی کا جسم ایک زوردار جھٹکہ کھا کر ساکت ہو گیا جولیا ایک طویل سانس لے کر سیدھی ہوئی پھر اس نے جھوک کر اس آدمی کو سیدھا کیا اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آدمی گہری بے ہوشی میں ہے تو وہ سیدھی ہوئی اور مشین پسٹل ہاتھ میں پکڑے کھلے دروازے سے باہر آ گئی یہ ایک ذریع فارم نوما آہاتہ تھا جس میں ایک تیہ کھانہ تھا جہاں وہ موجود تھی اور اوپر دو کمرے تھے اور ان کے سامنے برامدہ اور باہر خاصہ وسیع سے ان تھا وہاں ایک جیپ ہی موجود تھی کمرے میں وائلیس فون موجود تھا البتہ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہ تھا اس مکان کے چاروں طرف کھانا جنگل تھا جولیا یہ سب دیکھ کر واپس تیہ کھانے کی طرف بڑھ گئی اب وہ دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ رام سوائے کے حلق سے نکلنے والی چیخیں دوسرے آدمیوں کے کانوں تک نہیں پہنچیں ورنہ وہ چوکنہ ہو جاتا اور اس صورت میں اس سے نمٹنا آسان نہ تھا اس کی وجہ بھی اس کی سمجھ میں آگئی تھی کہ جولیا اور رام سوائے تیہ کھانے میں تھے جس کا دروازہ بند تھا جبکہ دوسرا آدمی اوپر آخری کونے والے کمرے میں ہوگا جہاں فون موجود تھا جولیا تیز تیز قدم اٹھاتی واپس تیہ کھانے میں آئی تو دونوں ایسے ہی بھیوج پڑے ہوئے تھے جولیا نے ایک طرف پڑی ہوئی رسی اٹھائی جس سے اس کو باندھا گیا تھا اور پھر اس نے رام سوائے کو پلٹ کر اوندھا کیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اس کے اقمے رسی سے اس انداز میں باندھیے کہ وہ کسی صورت بھی اپنے ہاتھ آزاد نہ کر سکتا تھا اس کے ہاتھ باندھنے کے بعد اس نے کرسی سیدھی کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹی ہوئی دیوار کے قریب لے آئی اور پھر اسے الٹا کر دیوار کے ساتھ پوچھت لگا کر بٹھا دیا البتہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اسے سنبھالا ہوا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا جسم دیوار کے ساتھ ٹک گیا ہے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور مو بند کر دیا چند لمحوں بعد رام سوائے کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹا کر اس کے جسم کو تھام لیا اور پھر جیسے اس کے مو سے کرا نکلی جولیا نے ہاتھ ہٹائے اور دو قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ اس نے کاندے سے لٹکی ہوئی مشینگن اتھاری اور اس کی نال رام سوائے کے سینے پر رکھ کر اسے دبا دیا رام سوائے نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی بیک تیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن جولیا نے مشینگن کا دباؤ ڈال کر اسے اٹھنے سے روک دیا میری ساتھ ہی لڑکی کہاں ہیں بولو جولیا نے گھراتے ہوئے کہا تم تم نے یہ سب کیسے کر لیا تم تو عورت ہو رام سوائے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہارے مذہب میں عورت کو زیادہ خطرناک سمجھ جاتا ہے جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو ورنہ میں ٹریکر دبا دوں گی جولیا نے گھراتے ہوئے کہا وہ اسے کالے جنگل میں لے جایا گیا ہے بندی کھانا میں تا کہ اسے سوم رس پلوا کر شریپادم کے محل میں پہنچایا جا سکے وہ مقامی لڑکی تھی اس لیے اسے شریپادم کی داسی بنایا جائے گا تم غیر ملکی تھی اس لیے تمہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس لیے تمہیں یہاں بھیجوائے گیا تھا رام سوائے نے رک رک کر کہا یہ بندی کھانا کہاں ہے جولیا نے پوچھا اور پھر اس نے مسلسل سوالات کر کے یہاں سے اس کالے جنگل تک کا راستہ معلوم کر لیا تمہارا ہیڈکوارٹر کہاں ہے جولیا نے پوچھا ہیڈکوارٹر مقدس پہاڑ کاشان میں ہے یہاں تو چوکی ہے تاکہ یہاں سے کاشان پہاڑ پر جانے والوں کو رکا جا سکے رام سوائے نے جواب دیتی ہوئی کہا ہم دونوں کو کیوں اگواہ کیا گیا تھا بولو درست جواب دو جولیا نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا ہمارے چیف مہاشا کا حکم تھا جب شکونتلا نے اسے ریپورٹ دی اور بتایا کہ آنے والوں میں دو خوبصورت عورتیں بھی ہیں جن میں ایک غیر ملکی ہے اور دوسری مقامی تو مہاشے نے تم دونوں کو اگواہ کرنے اور مقامی لڑکی کو بندی کھانا اور تمہیں یہاں بھیجوانے کا حکم دے دیا تم سے ہم نے تفصیل سے معلومات حاصل کرنا تھی کہ تمہارے ساتھی مردوں کا منصوبہ کیا ہے رام سوائے نے رک رک کر پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو جولیا نے ٹریکر دبا دیا اور گولیاں بارش کی طرح رام سوائے کے سینے میں اترتی چلی گئیں جولیا نے مشین گن ہٹائی اور پھر مڑ کر وہ فرش پر پڑے ہوئے دوسرے آدمی کی طرف پڑھی جو ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا اس نے اسے بھی رام سوائے کی طرح گسیٹ کر دیوار کے ساتھ پوچھتے لگا کر بٹھایا اور پھر جھوک کر دونوں ہاتھوں سے اس کی ناک اور مو بند کر دیا چند لمحہ بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمائی ہونا شروع ہو گئے تو جولیا نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی پہلو کے بل تائیں طرف گر گیا لیکن چند لمحہ بعد ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جولیا نے اس کے سینے پر مشین گن کا دباؤ ڈال دیا اس کی ٹانگیں تیزی سے پھیلی لیکن جولیا چونکہ سائیڈ میں تھی اس لیے وہ اس کی ٹانگوں کی ذات میں نہ تھی البتہ وہ آدمی ٹانگیں کاؤس کی صورت میں گھوما کر جولیا پر حملہ کر سکتا تھا لیکن جولیا نے مشین گن کی نال اس کے سینے پر رکھ کر اسے دباؤ دیا ایسے ہی پڑے رہو ورنہ جولیا نے گھراتے ہوئے کہا تم تم وہ وہ رام سیوائے تم تم تو بندی ہوئی تھی اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہارا نام کیا ہے بولو جولیا نے مشین گن کی نال کو دباتے ہوئے کہا راتھور میرا نام راتھور ہے اس آدمی نے جواب دیا تم نے میرے بارے میں کسے فون کیا تھا جولیا نے پوچھا چیف مہاشے کو اس نے گروہ مہارات سے رابطہ کیا اور پھر جواب دیا کہ شریف ادم نے اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا ہے اس لئے تمہیں حالا کر دیا جائے راتھور نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کسی تیزی سے تڑپا اس نے دونوں ہاتھوں سے مشین گن کی نالی پکڑ کر ایک جھٹکے سے جولیا کو گرانے اور خود اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن جولیا بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹی اور دوسرے لمحے تر ترہہٹ کی تیز آوازوں میں راتھور کے حلق سے نکلنے والی چیخ بھی دپ گئی راتھور اب فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور مشین گن سے نکلنے والی گولیاں اس کے جسم کو شہد کی مکھیوں کے چھتے میں تبدیل کرتی جا رہی تھیں جولیا کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات اُبھرائی تھی چند لمحے بعد ہی راتھور بے حصو حرکت ہو گیا تو جولیا نے ٹریکر پر دباؤ ختم کر دیا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد وہ تیہ خانے سے نکل کر اوپر پہنچی اور سیدھی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں فون موجود تھا یہ وائلیس فون تھا اس نے فون کا ریسیور اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی جولیا نے انکوائری کے نمبر پریس کیے لیکن دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز سنائی نہ دی تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور اٹھ دیا وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں اس شہر میں انکوائری کا نمبر بینل قوامی نمبروں پر نہیں رکھا گیا تھا اور چونکہ اسے ہوتل حالہ بار کا فون نمبر بھی معلوم نہیں تھا اس لیے اب اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ جیپ لے کر یہاں سے نکلے اور ہوتل چلی جائے ورنہ پہلے اس کا خیال تھا کہ اگر عمران یا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے کمرے میں ہو تو وہ اسے یہاں کال کر لی وہ باہر آئی اور پھاٹک کی طرف پڑھتی چلی گئی اس نے پھاٹک کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو وہ تیجی سے مری اور دورتی ہوئے اس کمرے کی طرف پڑھ گئی جہاں فون موجود تھا وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کال کس کی ہے فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس جولیا نے موجود سے مردان آواز نکالتے ہوئے کہا کون بول رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہو دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی مردان آواز سنائی دی تم کون ہو اس بار جولیا نے اپنے اصل لہجے میں کہا ظاہر ہے وہ اب مردان آواز اور لہجے میں تو بات نہ کر سکتی تھی کیا کیا تم کون بول رہی ہو او او رام سیوائے اور راتھور کہاں ہیں دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا وہ تیہ کھانے میں شراب پی رہی ہیں جولیا نے جواب دیا کیا کیا مطلب انہوں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا کیوں دوسری طرف سے پہلے سے زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تم مہاشے بول رہے ہو جولیا نے کہا ہاں ہاں دوسری طرف سے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو پھر سن لو کہ تمہارے آدمی گولیوں سے چھلنی ہوئے پڑے ہیں اور تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کبھی یہی حشر ہوگا سمجھے تم نے مجھے آسان شکار سمجھ لیا تھا نانسنس جولیا نے گسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹھکا اور واپس مڑ کر دوبارہ پھاٹک کی طرف بڑھ گئی لیکن پھاٹک کے قریب پہنچ کر وہ بے اختیار ٹھٹک گئی کیونکہ اسے کسی گاڑی کے انجن کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی یہ جیپ کے انجن کی آواز تھی اور تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی جولیا تیزی سے مڑی اور برامدے میں آ کر ایک ستون کی آر میں ہو کر کھڑی ہو گئی مشین گان اس کے ہاتھ میں تھی چاند لمحوں بعد انجن کی آواز گیٹ کے سامنے آ کر بند ہو گئی یہاں تو خاموشی ہے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی کیونکہ یہ آواز امران کی تھی امران امران میں جولیا ہوں جولیا نے یک لخت چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دورتی ہوئی پھاٹک کی طرف پڑ گئی امران کی آواز سن کر اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ لکو دکھ سہرہ سے اچانک کسی نقلستان میں پہنچ گئی ہو بھوشان کالونی جہاں شکنتلہ کی رہائشگاہ بتائی گئی تھی کاشان شہر کے کونے میں تھی اس کے بعد گھنا جنگل دور دور تک نظر آ رہا تھا امران ٹائگر اور جوزف تیزی سے ہوتل سے نکل کر پیدل ہی یہاں پہنچے تھی جس کوٹھی میں شکنتلہ کی رہائشگاہ بتائی گئی تھی کوٹھی کا فاٹک بند تھا یہ آست درجے کی کوٹھی تھی امران نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد فاٹک کھلا اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے امران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا میس شکنتلہ سے ملنا ہے ہم ہوتل حالہ بار سے آئے ہیں امران نے کہا وہ تو ابھی تک ہوتل سے نہیں آئی اس آدمی نے جواب دیا وہاں سے تو انہیں روانہ ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے بہرحال ہم ان کا انتظار کر لیتی ہیں امران نے کہا نہیں جناب یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے آپ ہوتل جائیں جب میڈم آ جائیں گی تو وہ آپ کو فون کر لیں گی اس نوجوان نے مو بناتے ہوئے کہا تو امران نے یک لخت ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے وہ نوجوان سینے پر تھپڑ کھا کر چیکتا ہوا اُلٹ کر پشت کے بل پیچھے جا گیا تو امران بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس نے اٹھتے ہوئے نوجوان کی کنپٹی پر لات جڑ دی اور وہ نوجوان ایک بار پھر چیک مار کر واپس گرہ اور ساکیت ہو گیا امران نے جھک کر اس کو بازو سے پکڑا اور ایک طرف اچھال دیا اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا تو جوزف اور ٹائگر بھی انتر آ کے کون ہے رامدیو اسی لمحے اندر سے کسی عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی لیکن یہ آواز سنتے ہی امران پہچان گیا کہ یہ اسی ملازمہ کی آواز ہے جس نے اس کی فون کال اٹینڈ کی تھی اندر جاؤ اور جو بھی موجود ہو اسے بے ہوش کر دو امران نے کہا تو ٹائگر اور جوزف تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے امران وہیں کھڑا رہا تھوڑی دیر بعد ٹائگر واپس برامدے میں نظر آیا ایک عورت تھی اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے اور کوئی نہیں ہے یہاں ٹائگر نے برامدے سے اتر کر امران کی طرف آتے ہوئے کہا اسے اٹھاؤ اور اندر لے چلو امران نے کہا تو ٹائگر نے آگے بڑھ کر زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے اس نوجوان کو اٹھا کر کاندے پر ڈالا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے اسی لمحے جوزف بھی برامدے میں آ گیا باس یہاں مسٹ جولیا اور مسٹ سالیہ موجود نہیں ہیں جوزف نے کہا اب بشک انتلائے گی تو پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے امران نے کہا اور پھر وہ ابھی برامدے میں ہی پہنچے تھے کہ یک لخت اچھل پڑے کیونکہ پھرٹک کے سامنے کسی جیپ کے رکنے کی آواز سنائی دی تھی اسے اندر لے جاؤ شاید شکنتلہ آ گئی ہے امران نے کہا اور خود وہ تیزی سے برامدے سے ہوتا ہوا پھرٹک کی دوسری طرف بڑھ گیا پھرٹک کو انہوں نے اندر سے بند کر دیا تھا دوسرے لمحے کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی تو امران نے پھرٹک کھولا اور خود اس کے پٹکی اوٹ میں ہو گیا اس کے ساتھ ہی جیپ اندر داخل ہوئی اور امران نے دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر شکنتلہ تھی اور وہ جیپ میں اکیلی تھی امران نے پھاتک بند کر دیا اسی لمحے شکنتلہ نے جیپ روکی اور اچھل کر نیچے آ گئی تم یہاں کیا مطلب شکنتلہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہم آپ سے ملنے آئے ہیں مرسر شکنتلہ آپ کے ملازموں نے ہمیں ٹالنے کی کوشش کی تھی اس لئے مجبورا ہمیں انہیں بے ہوش کرنا پڑا امران نے آگے بڑھ کر پڑے دوستانوں اور نرم لہجے میں کہا بے ہوش؟ اوہ مگر شکنتلہ نے چونکر کہا لیکن دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی اچھل کر نیچے جا گری امران جو اس دوران اس کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے بازو گھوما کر اس کی کند پٹی پر ضرب لگا دی تھی شکنتلہ نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن امران کی لات گھومی اور شکنتلہ چیخ مار کر دوبارہ گری اور ساکیت ہو گئی اسی لمحے ٹائگر اور جوزف بھی برامدے سے ہوتے ہوئے امران کی طرف پڑھے اسے اٹھا کر اندر لے چورو اور کوئی رسی تلاش کرو اس سے تفصیلی پوچھکش کرنا پڑے گی امران نے کہا تو ٹائگر نے جھک کر شکنتلہ کو اٹھا کر کاندے پر لاتا اور پھر ایک کمرے میں لاکر اس نے اسے کرسی پر ڈال دیا جبکہ جوزف چند لمحوں بعد رسی کا ایک بندل اٹھائے اندر داخل ہوا اور پھر ٹائگر اور جوزف نے مل کر بے ہوش شکنتلہ کو رسی کی مدد سے کرسی سے پان دیا اب اسے ہوش میں لے آو امران نے کہا تو ٹائگر نے دونوں ہاتھوں سے شکنتلہ کی ناک اور مو بند کر دیا جوزف تم باہر جاؤ اور اس کے ملازموں کا بھی خیال رکھو اور باہر کا بھی امران نے جوزف سے کہا تو جوزف سار ہلاتا ہوا باہر چلا گیا چند لمحوں بعد شکنتلہ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندی ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس میں ساکر ہی رہ گئی کہاں ہیں میری ساتھی لڑکیاں امران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے تیز دھار خنجر نکالتے ہوئے وہ را کر کہا کون ساتھی کن کی بات کر رہے ہو شکنتلہ نے چونکر کہا اس کا لحظہ سن کر ہی امران سمجھ گیا کہ شکنتلہ عام عورت نہیں ہے بلکہ تربیت یافتہ ہے ورنہ اس انداز میں کبھی سنبھل کر بات نہ کرتی آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بتا دو ورنہ پہلے ایک آنکھ نکالوں گا پھر دوسری اس کے بعد ناک کان بھی کار دوں گا پھر دیکھوں گا کہ تم پر کوئی تھوکنا بھی پسند کرتا ہے یا نہیں امران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لحظے میں کہا مجھے کچھ معلوم نہیں تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو شکنتلہ نے کہا تو امران کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے کمرہ شکنتلہ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا امران نے خنجر کی مدد سے اس کی گردن پر کٹر ڈال دیا تھا اس بار آنکھ نکال دوں گا بولو اور سنو سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میرا وعدہ کہ تمہیں چھوڑ دوں گا بولو امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا وہ کاشری اڈے پر لے جائی گئی ہیں کاشری اڈے پر میں انہیں وہاں چھوڑ کر ابھی واپس آئی ہوں شکنتلہ نے کہا پوری تفصیل بتاؤ امران نے گھر راتے ہوئے کہا تو شکنتلہ نے بتایا کہ وہ مہا پرش تنظیم کی رکن ہے مہا پرش تنظیم مقدس مقامات کی سیکیورٹی کے لئے قائم کی گئی ہے اور انہیں باقاعدہ طویل اور سخت فوجی تربیہ دی جاتی ہے مہاشر ان کا چیف ہے اور ان کا ہیڈکوارٹر کاشان پہاڑ میں ہے شکنتلہ ہوتل ہالابار میں ملازم ہے اور اس کی ڈیوٹی ہوتل میں آنے والی سیاہ لڑکیوں میں سے ایسی لڑکیاں چننا ہوتی ہے جو جسمانی طور پر مضبوط اور خوبصورت ہوں وہ ان کی اطلاع مہاشر کو دیتی ہے اور مہاشر انہیں گوا کر کے کاشری اڈے پر پہنچانے کا حکم دے دیتا ہے اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تم لوگوں کے ہالابار ہوتل میں آنے سے پہلے مہاشر نے فون کر کے بتایا کہ مہا گروہ شریف ادم کے خلاف کام کرنے والے پاکی ایشیاں یہاں پہنچ رہی ہیں میں ان کا خیال رکھوں اور اسے ریپورٹ دوں پھر تم لوگ آ گئے اور میں تم سے ملی تمہارے ساتھ دو عورتیں بھی تھی جو مہاشر کے میار پر پوری اترتی تھی لیکن ان میں سے گیر ملکی تھی میں نے مہاشر کو ریپورٹ دی تو مہاشر نے دونوں عورتوں کو اگوا کر کے کاشری اڈے پر پہنچانے کا حکم دیا اگوا کرنے والوں کو ایک گروپ ہے میں نے اس گروپ کو کال کر لیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ تم اور تمہارے ساتھی ہوتل سے باہر جا جکے ہیں اور دونوں عورتیں کمرے میں موجود ہیں تو گروپ نے کمرے میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور ان دونوں کو اگوا کر کے ہوتل کے اکبی طرف موجود ایک کمرے میں پہنچا دیا میں نے انہیں وہاں سے اپنی جیپ میں ڈالا اور کاشری اڈے پر پہنچا کر اب واپس آئی ہوں شکونتلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے جس کمرے میں انہیں بے ہوش کیا تھا کیا اس کمرے کا ایکزاوسٹ چلایا تھا عمران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم یہ اس گروپ کا کام ہے اور انہوں نے ایک واقع ہے شکونتلا نے جواب دیا کہاں ہے یہ کاشری اڈہ عمران نے پوچھا وہ کاشان شہر سے بیش مل مشرق میں گھنی جنگل کے اندر بنا ہوا ہے شکونتلا نے جواب دیا وہاں فون ہے عمران نے پوچھا وہاں وائلس فون ہے لیکن اس کا رابطہ صرف چیف مہاشے سے ہے شکونتلا نے جواب دیتے ہوئے کہا ہماری ساتھی عورتوں کو وہاں کس لے بھیجوایا گیا ہے جبکہ ہم پر حملہ نہیں کیا گیا عمران نے کہا چیف مہاشے جانتے ہوں گے مجھے تو جو حکم ملے اس کی تعمیل کرتی ہوں اور بس شکونتلا نے کہا اب وہ اس طرح جواب دے رہی تھی جیسے معمول کسی عامل کے سوالوں کے جواب دینے پر مجبور ہوتا ہے کون ہے وہاں انچارج عمران نے پوچھا چیف مہاشے کا نائب رام سوائے ہے شکونتلا نے جواب دیا وہاں کتنے افراد ہیں عمران نے پوچھا رام سوائے سمیت چھے افراد وہاں مستقل طور پر رہتی ہیں شکونتلا نے کہا وہاں سے ہماری ساتھی عورتوں کو کہاں لے جایا جائے گا عمران نے پوچھا اگر چیف مہاشے نے ان کی ہلاکت کا حکم دے دیا تو انہیں وہیں گولی مار کر گہرائی میں پھینک دیا جائے گا اور اگر چیف نے انہیں زندہ رکھا تو پھر وہ انہیں اپنے پاس بلوا سکتا ہے اور ماشری بھی بھیجوا سکتا ہے شریپدم کے بحل میں یا اپنی رہائشگاہ پر وہ سب کچھ کر سکتا ہے شکونتلا نے جواب دیا تو عمران نے خنجر کو اس کے لباسے صاف کر کے واپس اپنی جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تم ہماری ساتھی عورتوں کو اگواہ کی سازش کی کڑی ہو اس لئے تمہاری سزا موت ہے عمران نے انتہائی سردلہجے میں کہا مجھے معاف کر دو میں مجبور ہوں شکونتلا نے روتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے تر ترہہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں بارش کے طرح شکونتلا کے جسم پر پڑی اور ایک ہلکی سی چیخ مار کر شکونتلا کا جسم ساکت اور آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈال لیا اس کے ملازموں کا بھی خاتمہ کرو اور چلو اب ہمیں اس کاشری اڈے پر پہنچ رہے ہیں اس کی جیپ باہر موجود ہے عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا تھوڑی دیر بعد جیپ اس کوٹھی سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی ٹرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر ٹائگر اور اکبی سیٹ پر جوزف موجود تھا عمران نے چیک کر لیا تھا کہ جیپ کا فیول ٹینک بھرا ہوا تھا اس لئے وہ بے فکری سے جیپ چلا رہا تھا چونکہ اس نے شکنطلہ سے اس کاشری اڈے تک جانے کا راستہ تفصیل سے معلوم کر لیا تھا اس لئے وہ کہیں روکے بغیر اور کسی سے پوچھے بغیر مسلسل آگے بڑھا چلا جا رہا تھا اور پھر وہ کاشان شہر کی حدود سے نکل کر گھنے جنگل میں داخل ہو گئی لیکن عمران یہاں بھی اس انداز میں جیپ چلا رہا تھا جیسے وہ ساری عمر اس جنگل میں جیپ چلاتا رہا ہو اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے دور سے جنگل کے اندر ایک عمارت نظر آنے لگی جس کا لکڑی کا بڑا سا فاتک بند تھا ہوشیار ہو جاؤ چھے افراد اندر ہوں گے عمران نے جیپ کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا پھر تو ہمیں یہاں فل ریڈ کرنا ہوگا ٹائگر نے کہا ہاں جیپ کی آواز یقین ان تک پہنچ چکی ہوگی جنگل کی خاموشی میں یہ دور سے سنائی دے جاتی ہے اس لئے در ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہمیں براہ راست اندر جانا ہوگا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ بند تھاٹک کے سامنے روک دی اور جیپ جیسے ہی رکی عمران ٹائگر اور جوزف بھی بجلے کسی تیزی سے نیچے اتر آئے یہاں تو خاموشی ہے عمران نے کہا عمران عمران میں جولیا ہوں اچانک اندر سے جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران سمیت اس کے ساتھی بھی بیکتیار چونک پڑے جہاں جولیا پہنچ جائے وہاں بھلا کون سلامت رہ سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جولیا کی آواز سن کر اس کا ستا ہوا چہرہ کل اٹھا تھا چند لمحوں بعد فارٹک کھلا تو سامنے جولیا موجود تھی اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی یہاں تو کافی آدمی تھے کیا سب کا خاتمہ ہو گیا ہے عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا دو آدمی تھے میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے البتہ سالیہ یہاں موجود نہیں ہے جولیا نے کہا تو عمران بیکتیار چونک پڑا اوہ کہاں ہے وہ یہاں تم دونوں اکٹھی لائے گئی تھی عمران نے چونک کر کہا تو جولیا نے ہوش میں آنے سے لے کر عمران کے یہاں پہنچنے تک کی پوری تفصیل بتا دی ویری بیڈ کہاں ہے وہ بندی کھانا تم نے معلوم کیا ہے عمران نے ہونڈ چباتے ہوئی کہا ہاں وہ کالے جنگل میں ہے اور اس کا راستہ بھی میں نے سمجھ لیا ہے اگر تم نہ آتے تو میں جیپ پر خود وہاں پہنچ جاتی جولیا نے کہا چلو ہمیں فوراں وہاں پہنچنا ہے عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا تھوڑی تیر بعد جیپ ایک بار پھر جنگل میں آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی عمران کا چہرہ ستا ہوا تھا کیونکہ سالیہ کی طرف سے اسے جولیا کی بات سن کر بے حد فکر لاحق ہو گئی تھی اسے جولیا کی صلاحیتوں کا تو علم تھا لیکن سالیہ کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ جولیا جیسی کاروائی کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتی اس لئے اب یہ سن کر کہ اسے کہیں اور لے جایا گیا ہے اور وہ وہاں اکیلی ہے تو اسے سالیہ کے بارے میں واقعی فکر لاحق ہو گئی تھی سالیہ کے تاریخ ذہن میں روشنی نمدار ہوئی تو پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ سالیہ کو احساس ہوا کہ وہ کسی ایسی چیز میں موجود ہے جو مسلسل حرکت کر رہی ہے اور پھر پوری طرح شعور بیدار ہوتی ہی وہ سمجھ گئی کہ وہ انچی نیچی جگہوں پر دورتی ہوئی ایک جیپ میں موجود ہے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے باندے گئے تھے اور وہ جیپ کے اکبی حصے میں نیچے گھٹری بنی ہوئی پڑی تھی یہ سب کچھ اسے چند ہی لمحوں میں محسوس ہو گیا تھا اس نے ٹانگیں پھیلائیں تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی دونوں ٹانگیں بھی بندی ہوئی ہیں اس نے آہستہ سے کروٹ بدلی تاکہ ماحول کا جائزہ لے سکے جیپ میں چار افراد سوار تھے ٹرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جبکہ اکبی سیٹوں پر دو آدمی موجود تھے اور ان دو آدمیوں کے کاندوں سے مشین گننے لڑکی ہوئی تھی سالیہ کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر گھوم گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے جولیہ کا خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑی کیونکہ جولیہ جیپ میں موجود نہیں تھی وہ غیر ملکی لڑکی اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت اور جاندار تھی ایک آدمی کی آواز سنائی دی لہزہ عباشانہ تھا ہاں اب تک وہ ہلاک ہو چکی ہوگی اصل میں غیر ملکی لڑکی کو آشرم یا کسی مہا گروہ کے محل میں نہیں رکھا جا سکتا بعض اوقات بڑے مسائل سامنے آ جاتی ہیں اس لئے مقامی لڑکی کو بندی کھانے میں پہنچانے کا حکم دیا گیا اور اس غیر ملکی لڑکی کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کیا گیا سائٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے جواب دیا تو سالیہ سمجھ گئی کہ جولیہ کو ہلاک کرنے کی گھر سے پیچھے کہیں چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ اسے کہیں اور لے جایا جا رہا ہے گو ایک لمحے کے لئے اسے جولیہ کے بارے میں سن کر جھٹکا سا لگا لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو پر سکون کر لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر جولیہ کو بے ہوشی کے دوران ہلاک کر دیا گیا تو اس کی قسمت ورنہ ہوش میں آنے کے بعد جولیہ ان سے مار کھانے والی نہیں تھی کیونکہ اسے جولیہ کی صلاحیتوں کا بخوبی علم تھا البتہ اب وہ اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسی کھول کر جیپ سے نیچے کوچ جائے لیکن دوسرے لمحے اسے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا کیونکہ جس جگہ وہ موجود تھی وہاں سائیڈوں پر صرف بند کھڑ گیاں تھی یقیناً جیپ کا اکبی دروازہ باہر کھلتا ہوگا لیکن ظاہر ہے اسے باہر سے ہی کھولا جا سکتا تھا اور آگے کی طرف چار آدمی موجود تھے اگر ان میں سے ایک دو مارے جاتے تب بھی وہ کابو میں آ سکتی تھی اس لئے اس نے فوراں فیصلہ کر لیا کہ جہاں اسے لے جا جا رہا ہے وہاں سے فرار ہونا زیادہ آسان ہوگا اس لئے وہ اتمنان سے وہیں پڑی رہی جیپ تقریباً ایک گھنٹے تک چلنے کے بعد آہستہ ہونا شروع ہو گئی اور پھر ایک جگہ رک گئی یہاں سے جیپ آگے نہیں بڑھ سکتی ہمیں پیدل جانا ہوگا شروع تم اس لڑکی کو اٹھا لو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا اور پھر جیپ کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر گئے سالیہ نے انکھیں بند کر لی اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا چند لمح بعد جیپ کا اکوی دروازہ کھلا اور ایک لمبے ترنگے آدمی نے سالیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھسیٹا اور پھر ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے کاندوں پر ڈال لیا اور پھر وہ پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے وہ تنگ سی گھاٹیوں میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہی تھی جنگل یہاں بے حد گھنا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ایک پہاڑی گار کے دھانے پر پہنچ گئے لیکن اس دھانے کے باہر سرخ رنگ کی بڑی سی چٹان نظر آ رہی تھی ان کے وہاں پہنچتے ہی گڑ گڑا ہٹ کے آواز کے ساتھ ہی وہ سرخ چٹان ایک طرف ہٹ گئی اب گار کا بڑا سا دھانہ نظر آ رہا تھا وہ چاروں اس دھانے میں داخل ہو گئی اور پھر آگے بڑھ کر وہ ایک سنگ نمہ راستے سے گزرتے ہوئے پہاڑ کے اندر بنے ہوئے ایک بڑے ہال نمہ کمرے میں پہنچ گئی یہاں لوہے کے بنے ہوئے بڑے بڑے پنجرے موجود تھے لیکن یہ پنجرے کھالی تھے اسے ایک پنجرے میں ڈال دو ہم نے ریپورٹ دے کر واپس بھی جانا ہے ایک آدمی نے کہا تو سالیہ کو ایک پنجرے کے اندر ڈال دیا گیا پنجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی گئی اور پھر وہ چاروں ایک سائٹ پر جاتے ہوئے سرنگ نمہ راستے میں جا کر سالیہ کی نظروں سے گائب ہو گئی تو سالیہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بندی ہوئی رسی کی گانٹ کو انگلیوں کی مدد سے چیک کرنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ گانٹ کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور ہاتھ کھلتے اس نے تیزی سے پیروں میں بندی ہوئی رسی کو کھولا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اب اس نے پنجرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا پنجرہ لوہے کے بھاری اور موٹے روڈز کو موڑ کر بنایا گیا تھا لیکن ان کے درمیان انتہائی مضبوط اور باریک فولادی جالی لگی ہوئی تھی جس میں سے ایک انگلی بھی باہر نہ نکالی جا سکتی تھی ابھی وہ پنجرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک سامنے جاتی ہوئی سرنگ میں قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ تیزی سے پنجرے کے فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اکم میں کر لیے جیسے اس کے ہاتھ ابھی تک اکم میں بندے ہوئے ہوں اسی لمحے سرنگ سے دو کواہ ایکل آدمی اس کمرے میں داخل ہوئے ان دونوں کے جسموں پر سرک رنگ کی کمانڈوز ٹائپ یونی فارم تھی اور وہ ورزشی جسم کے مالک تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کوڑا تھا جبکہ دوسرا خالی ہاتھ تھا ان کے پیچھے وہی چار آدمی بھی اندر آگئے جو اسے یہاں لائے تھی اوہ اسے ہوش آگیا ہے ایک آدمی نے کہا ہوش آنا ہی تھا کافی دیر ہو گئی ہے کوڑا بردار نے مسکراتے ہوئے کہا اب اسے ٹرین کر کے شریپانم کے محل میں بھیجوانا آپ کا کام ہے مہادیو ٹرائیور نے نئے آنے والے خالی ہاتھ والی سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے تم جاؤ ایسی لڑکیوں کو بھیڑ بنانا ہمارا کام ہے اس آدمی نے بھیڑیے کے سی انداز میں دانت نکوستے ہوئے کہا تو وہ چاروں سارے ہلاتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جس راستے سے وہ ہال کمرے میں داخل ہوئے تھے جبکہ نئے آنے والے دونوں قدم بڑھاتے پنجرے کے قریب آ کر رک گئے وہ اب اس طرح گوھر سے سالیہ کو دیکھ رہے تھے جیسے چڑیا گھر میں بچے انتہائی شوق سے جانوروں کو دیکھتی ہیں کیا نام ہے تمہارا خالی ہاتھ والے نے گونجدار لہجے میں کہا اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات نمائیت تھے میرا نام سالیہ ہے تم کون ہو اور میں کہاں ہوں میں تو ہوتل میں تھی یہاں کیسے پہنچ گئی سالیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا نام مہادیو ہے اسے خوب اچھی طرح یاد کر لو اب تم بندی کھانے میں ہو اور یہاں آ کر بڑی خوفناک شیردیاں بھی بھیڑ بن جاتی ہیں تم تو ایک معصوم سی لڑکی ہو اور سنو اگر تم نے کوئی مضاحمت کی تو اس گارو کو دیکھ رہی ہو مہادیو نے کہا بندی کھانا کیا مطلب یہ بندی کھانا کیا ہوتا ہے سالیہ نے کہا بندی کھانا قید کھانے کو کہا جاتا ہے اور چونکہ تمہیں شریپادم نے اپنی داسی کے طور پر منتخب کر لیا ہے اس لئے اب تمہاری باقی عمر مہراج شریپادم کی خدمت کرتے گزرے گی اور اگر تم مجھے وچن دو کہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرو گی تو ہم تمہیں طویل عرصے تک یہاں رکھ سکتی ہیں لیکن تمہیں میری عورت بن کر رہنا ہوگا مہادیو نے کہا اس کی آنکھوں میں حوث کی چنگاریاں سے نکلتی نظر آنے لگی تھی مجھے چھوڑ دو میں تمہاری منت کرتی ہوں سالیہ نے کہا تو مہادیو نے یکلکت زوردار کہہ کہا لگایا یہاں آنے کے بعد باہر جانے کا کوئی راستہ کہیں سے نہیں ملے گا آخری بار کہہ رہا ہوں بولو کیا تم میری عورت بننے کے لئے تیار ہو یا نہیں مہادیو نے کہا منظور ہے لیکن سالیہ نے رک رک کر کہا تو مہادیو بیک تیار چونک پڑا لیکن کیا مہادیو نے گراتے ہوئے کہا تم مجھے اپنے پاس مستقل رکھو گے سالیہ نے خوفصدہ لہجے میں کہا نہیں ہم تمہیں مستقل طور پر نہیں رکھ سکتے تمہیں شریپدم کی خدمت میں جانا ہوگا البتہ میں تمہیں کچھ عرصے تک رکھ سکتا ہوں تم مجھے پسند آگئی ہو اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے خوبصورت جسم کی بوٹیاں اڑا دوں مہادیو نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں مجھے مت مارو سالیہ نے کہا اسے پنجرے سے نکالو گارو اور بڑے کمرے میں لے چلو ہم پہلے اس کا ناچ دیکھیں گے اور پھر اسے خدمت کا موقع دیں گے مہادیو نے کہا باس یہ عورت تربیت یافتہ بتائی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس ہے گارو نے کہا ہم اس جیسی سادار معصوم عورت کیسے سیکرٹ سرویس کی ممبر ہو سکتی ہے مجھے صرف چہرہ دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ عورت کس ٹائپ کی ہے نکالو اسے باہر اور لے چلو بڑے کمرے میں مہادیو نے کہا تو گارو سارے ہلاتا ہوا آگے بڑھا اس نے پنجرے کی کنڈی ہٹا کر اس کا دروازہ کھول دیا آجو باہر گارو نے کہا تو سالیہ اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آگئی گارو دروازہ بند کر کے کنڈی لگانے میں مصروف ہو گیا کہ یک لخت سالیہ اس پر جھپٹی اور دوسرے لمحے وہ اس کے ہاتھ سے کوڑے کو جھپٹ کر پیچھے ہٹتی چلی گئی یہ یہ کیا کیا مطلب گارو نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا اور مہادیو کا ہاتھ بھی تیزی سے اپنی یونی فارم کی جیب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شائن کی آواز کے ساتھ ہی گارو چیختا ہوا اچھل کر پنجرے سے جا ٹکرایا اس کے ساتھ ہی شائن شائن کی تیز آواز کے ساتھ مہادیو چیختا ہوا اچھل کر پیچھے ہٹ گیا لیکن سالیہ کا بازو تو کسی مشین سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں تھا گارو اور مہادیو دونوں نے کوڑے کو پکڑنے اور اسے بچنے اور سالیہ پر حملہ کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن سالیہ نے انہیں ایک لمحے کا موقع نہ دیا اور پھر تو کمرہ گارو اور مہادیو دونوں کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گنج اٹھا ان کی یونی فارمز ادھڑ گئی تھی اور جسم اور چہروں پر لمبے لمبے زخم پڑ گئی تھی اور پھر پہلے گارو نیچے گر کر ساکت ہو گیا اور یہی حشر مہادیو کا ہوا سالیہ اب بری طرح ہاپ رہی تھی لیکن ان دونوں کے بے ہوش ہو جانے کے باوجود سالیہ مسلسل اس طرح ان دونوں پر کوڑے برسا رہی تھی جیسے اس کے اندر کوئی جناتی روح داخل ہو گئی ہو لیکن پھر وہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور تیزی سے سرنگ نوما راستے کی سائٹ دیوار سے لگ گئی وہ انچی آواز میں ہاپ رہی تھی لیکن اس نے جلدی سے اپنے آپ پر کابو پانے کی کوشش شروع کر دی کیونکہ اسے دوسری طرف سے دوڑ کر کسی کے آنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر چند لمحوں بعد ایک اور دیوہیکل آدمی تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا سالیہ کا ہاتھ گھما اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل نیچے جا گی رہا اس کے ساتھ ہی مشین گن نکل کر ایک طرف جا گی رہی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا سالیہ نے چھلانگل گئی اور پلک چھپکنے میں وہ مشین گن اٹھائے ایک طرف ہٹی چلی گئی وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھا ہی تھا کہ سالیہ نے مشین گن کا ٹریکر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی گولیاں بارش کی تنہا اس آدمی کے جسم سے ٹکرائیں اور وہ چیختا ہوا نیچے گر کر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا تو سالیہ نے مشین گن کا رکھ موڑا اور پھر مہادیو اور گارو دونوں ہی گولیاں کے بوچھار کی زد میں آگئے تم کمینوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا سالیہ نے ہامتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مشین گن اٹھائے تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھ گئی یہ سرنگ نمہ راستہ آگے جا کر مر جاتا تھا سرنگ کا موڑ مرتہی سالیہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی سرنگ کے آخر میں لوہے کا ایک دروازہ تھا جو بند تھا سالیہ دبے پاؤں آگے بڑھ ہی اور پھر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ دوسری طرف کاموشی تھی اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی سالیہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑی کہ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں دری بچھی ہوئی تھی وہاں آٹھ آدمی اس دری کے گرد گرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ دری پر دو لڑکیاں اس طرح ناچ رہی تھیں جیسے انہیں زبردستی ناچنے پر مجبور کیا جا رہا ہو آٹھوں مرد ہاتھوں میں شراب کی بوتنیں پکڑے شراب پینے اور ان لڑکیوں پر انتہائی فہش فکر کسنے میں مصروف تھے سالیہ کی انکہ یکلک تجل اٹھیں اور اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور اچھل کر اندر داخل ہو گئی ہرے یہ یہ ان مردوں نے چونکر کہا لیکن دوسرے لمحے رٹ رٹ کی آوازوں کے ساتھ تھی ان کی چیخیں سنائی تھی ایک لڑکی نے چیختے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس طرح بھاگنے سے وہ بھی فائرنگ کی زد میں آ کر چیختی ہوئی نیچے گری جبکہ دوسری لڑکی وہیں گر گئی تھی اس لئے وہ فائرنگ کی زد میں آنے سے بچ گئی تھی لیکن فرش پر پڑا ہوا اس کا جسم نمائی طور پر کانپ رہا تھا چند لمحوں کے بعد وہ آٹھوں کے آٹھوں افراد ختم ہو چکے تھے اٹھو میں تمہیں مارنے نہیں آئی سالیہ نے آگے بڑھ کر کہا تو لڑکی لرستے ہوئے جسم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھے اور اس کے چہرے پر خوف پوری طرح سے موجود تھا گبراؤ نہیں کیا نام ہے تمہارا سالیہ نے پوچھا میرا نام پوراں ہے پوراں اس لڑکی نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا یہاں اور کتنے افراد موجود ہیں سالیہ نے پوچھا ان آٹھ کے علاوہ تین آدمی اور ہیں یہ سب بہت ظالم لوگ ہیں درندے ہیں پوراں نے اسی طرح کامتے ہوئے لہجے میں کہا ان تینوں میں مہادیو اور گارو بھی ہیں یا ان کے علاوہ تین ہیں سالیہ نے پوچھا وہی وہی مہادیو اور گارو دونوں انتہائی ظالم ہیں پوراں نے اسی طرح کامتے ہوئے لہجے میں کہا ان دونوں کو میں نے ہلاک کر دیا ہے اس لئے بے فکر ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہاں کتنی عورتیں ہیں سالیہ نے کہا دو روز پہلے تو دس تھی لیکن پھر ہم دونوں کو یہاں رکھ لیا گیا اور باقی آٹھ عورتوں کو یہاں سے کہیں بھیج دیا گیا اب یہ شوری مر گئی ہے اس لئے میں اکیلی ہوں کیا تم وہی عورت ہو جو ابھی یہاں لائی گئی تھی پوراں نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا ہاں بہرحال اب ہم نے واپس جانا ہے تم کہاں کی رہنے والی ہو اور کب سے یہاں ہو سالیہ نے پوچھا میں یہاں کے ایک شہر گیانی کی رہنے والی ہوں میری باپ نے ایک مہاجن سے کرزہ لیا تھا اور وہ اسے اتار نہ سکا اور مہاجن کرزے کے بدلے میں مجھے اپنے پاس رکھا اور پھر اس نے مجھے فروخت کر دیا میں ایک دن گھر میں اکیلی تھی کہ چار آدمی گھر میں گھسے اور مجھے زبردستی اٹھا کر یہاں لے آئی میں یہاں دو ماہ سے ہوں ہم دونوں کو مہا دیو نے اپنے اور اپنے آدمیوں کے لئے منتقب کر لیا تھا باقی عورتوں کو باقاعدہ تربیت دے کر بھیجوا دیا گیا ہے ہم ان گیارہ مردوں کی عورتیں تھیں پورا نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یہ سب درندے ختم ہو گئے ہیں چلو اب ہم نے باہر جانا ہے سالہ نے کہا تو پورا نے اس بات میں سالح لا دیا اور پھر وہ دونوں اس کمرے میں آئیں جہاں مہا دیو کارو اور تیسے آدمی کی گولیوں سے چھلنی لاشیں پڑی ہوئی تھی تم نے ہنے ہلاک کیا ہے تمہیں تو پنجرے میں بند کیا ہوگا پورا نے کہا میں نے انہیں چکر دیا اور یہ میرے چکر میں آ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لاشوں میں تبدیل ہو گئے سالح نے کہا اور پھر وہ دونوں اس کار کے دھانے پر پہنچ گئیں جہاں دھانا چٹان سے بند تھا سالح نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک دیوار میں بڑا سا ہینڈل نصب اسے نظر آ گیا تو سالح نے آگے بڑھ کر ہینڈل کھینچا اور اس کے ساتھ ہی گڑ گڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ چٹان دھانے سے ہٹ گئی اور وہ دونوں باہر آ گئیں لیکن باہر آتے ہی سالح کے ہونڈ پھنچ گئے کیونکہ وہاں کھائیاں اور گہرائیاں تھیں اور درخت تھے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر طرف جنگل ہی جنگل ہو تمہیں راستہ معلوم ہے سالح نے پورن سے پوچھا نہیں مجھے تو بے ہوش کر کے یہاں لائے گیا تھا اور جب سے میں یہاں آئی ہوں آج پہلی بار باہر نکلی ہوں پورن نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آؤ کہیں نہ کہیں راستہ مل ہی جائے گا سالح نے کہا اور آگے بڑھ گئی پورن اس کے پیچھے تھی اور پھر کھائیوں سے گزرتی ہوئی وہ دونوں ایک سپارٹ جگہ پر پہنچ گئیں اور اس جگہ پہنچتے ہی سالح سمجھ گئی کہ یہاں تک جیپ لائے گئی تھی کیونکہ یہاں جھاڑیاں اس انداز میں روندی ہوئی نظر آ رہی تھی جیسے ان پر سے کوئی بھاری چیز گزری ہو اب کیا کیا جائے کس طرف جائیں سالح نے پوچھا میں کیا بتا سکتی ہوں مجھے تو معلوم نہیں پورن نے بڑے بے باست سے لہجے میں کہا چلو کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے سالح نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گئی پورن اس کے پیچھے چل رہی تھی کھنے جنگل میں ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک سالح کو اپنے اکب میں پورن کی چیخ سنائی دی تو وہ تیزی سے مڑی اور دوسے لمحے کوئی سایا سا جھپٹا اور وہ بھی اچل کر نیچے جھاڑیوں میں جا گری اس کے ساتھ ہی اس کے سر پر دھماکہ سا ہوا اور سالح نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی اس کے بعد جب اس کے ذہن میں روشنی نمدار ہوئی اور اس کے آنکھیں کھلی تو وہ بیکتیار چونگ پڑی کیونکہ اس نے آنکھیں کھولتے ہی جو منظر دیکھا تھا اس نے اس کے ذہن کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا اس کے سامنے زمین پر پورن پڑی ہوئی تھی وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود دو قواہ حیکل آدمی جنہوں نے سیاہ رنگ کے لبادے پہنے ہوئے تھے اسے اس پوری طرح مار رہے تھے جیسے وہ انسان کی بجائے کوئی بے جان چیز ہو دوسرے لمحے پورن کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ تڑپ کر اٹھی ہی تھی کہ ایک آدمی نے لپک کر اسے بالوں سے پکڑا اور ایک چھٹکے سے اٹھا کر سائٹ دیوار پر دھی مارا پورن دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری اور بری طرح تڑپنے لگی اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں کافی سزا مل گئی ہے اسے اب بلم مار دو ایک آدمی نے کہا تو دوسرے آدمی نے دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے بڑے بڑے بلموں میں سے ایک بلم اٹھایا اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے بلم کے ایک ہی وار سے پورن کی گردن اس طرح کار دی جیسے تار سے سابون کرتا ہے ہم بھاگی جا رہی تھی ایک آدمی نے گالی دیتے ہوئے کہا اب اس دوسری کو ہوش میں لے آؤ ایک آدمی نے کہا اور پھر وہ دونوں سالیہ کی طرف پڑھے سالیہ کے ہاتھ رسی کی مدد سے اس کے اقب میں باندے گئی تھی رک جاؤ میری بات سنو سالیہ نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے سالیہ کے حلق سے بیک تیار چیخ نکل گئی کیونکہ ایک آدمی نے پوری قوت سے اس کے پہلوں میں لات جڑ دی تھی اور بندی ہوئی سالیہ چیخ کر ایک طرف لڑکتی چلی گئی کہ دوسرے آدمی نے اچھل کر اس پر لات چلائی اور سالیہ کا جسم ضرب کھا کر بیک تیار پلٹ گیا لیکن اس کے ساتھ ہی سالیہ نے یقلخت کلابازی کھائی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دور رہی تھیں اور چہرہ تکلیف کی شدت سے مسک ہو رہا تھا لیکن وہ کلابازی کھا کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی کہاں جائے گی تو ایک آدمی نے سالیہ کو غلیز گالی دیتے ہوئے کہا تو سالیہ کے ذہن میں جیسے غصے کا علاؤسہ جل اٹھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں اس پر مزید حملہ کر دی سالیہ نے یقلخت اچھل کر کسی لڑاک کے مینڈے کی انتاز میں پوری قوت سے ایک آدمی کے سینے پر ٹکر ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم اچھل کر فضاء میں کوس کی طرح گھوما اور دوسرے آدمی اس کے جڑے ہوئے پیروں کی زوردار ذرب سینے پر کھا کر چیختا ہوا جبکہ پہلا آدمی ٹکر کھا کر پہلے ہی نیچے گر گیا تھا سالیہ کلابازی کھا کر سیدھی ہوئی اور اس نے یقلخت اچھل کر پوری قوت سے اٹھتے ہوئے ایک آدمی کے سینے پر دوبارہ جمپ لگایا اور وہ چیختا ہوا نیچے گرہ ہی تھا کہ سالیہ نے دوبارہ اچھل کر ایک بار پھر اس کے سینے پر پیر جوڑ کر پوری قوت سے مارے اور اس کے ساتھ ہی اچھل کر ایک طرف جا کھڑی ہوئی اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے سر کی زوردار ٹکر کھا کر جو آدمی گیرا تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ ساکت ہو گیا اس کے موں کے دونوں کناروں اور ناک کے دونوں نتنوں سے خون رسنے لگا تھا جبکہ دوسرے آدمی کے سینے پر بار بار جمپ لگا کر سالیہ نے اسے بھی گہری بے ہوشی کی وادی میں دھکیل دیا تھا چند لمحے کھڑے رہ کر اس نے تیز تیز سانس لیے اور پھر اس نے یک لخت اچھل کر اکب میں موجود ہاتھوں کو ٹانگوں سے نکال کر سامنے کی طرف کر لیا گو اس کے بازو بری طرح سے مڑ گئے تھے لیکن اب وہ گانٹ اس کے سامنے تھی اور پھر چند ہی لمحوں میں اس نے انگلیوں کی مدد سے گانٹ کی رسی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے کھول لیا جیسے ہی اس کے ہاتھ کھلے وہ تیزی سے ایک طرف پڑی ہوئی اس بلم کی طرف پڑھی جس پر پورن کا خون موجود تھا اس نے بلم اٹھائی اور پھر اس آدمی کی طرف بڑھی جس کے موہ اور ناک سے خون بہرہا تھا اس آدمی نے بلم مار کر پورن کی گردن کٹی تھی چنانچہ پورن کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہی سزا اس آدمی کو دینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے بلم پکڑ کر اس نے اسے پوری قوت سے زمین پر پڑے ہوئے اس آدمی کی گردن پر مارا تو اس کبہ حیکل آدمی کی گردن بھی بلکل اسی طرح کٹ گئی جیسے پورن کی گردن کٹی تھی اور اس آدمی کی کٹے ہوئے دھڑ سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا سالے تیزی سے پیچھے ہٹی اس نے بلم ایک طرف پھینکا اور پھر اس نے دوسرے بے ہوچ پڑے ہوئے آدمی کو جھک کر ٹانگ سے پکڑا اور اسے گھسیٹی ہوئی سائٹ پر لے گئی اس نے رسی اٹھائی اور اس آدمی کو پلٹ کر اس کے دونوں بازو اکب میں کر کے اس کے کلائیوں میں رسی باندھ کر گانٹھ لگا دی رسی کسی بیل کی بنی ہوئی تھی اور انتہائی مضبوط تھی اب سالے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک کشادہ گار میں ہے یہاں ایک کونے میں دو بستر زمین پر بچے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ایک بڑا سا جستی ٹرنک بھی موجود تھا گار کا دھانا کھلا ہوا تھا سالے اس دھانے کی طرف پڑ گئی اس نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف کھانا جنگل تھا وہ سمجھ گئی کہ یہ دونوں آدمی یہاں اس بندی کھانے سے بھاگنے والوں کو پکڑنے اور انہیں سزا دینے کے لئے رکھے گئی ہوں گے وہ واپس مڑی اور اس نے جستی ٹرنک کو کھولا تو اس میں کپڑوں کے جوڑے اور دوسیا رنگ کی شولیں پڑی ہوئی تھی اور کچھ نہ تھا سالے نے ٹرنک بند کیا اور پھر مڑ کر وہ اس آدمی کی طرف پڑ گئی جو ابھی تک آندے مو پڑا ہوا تھا سالے نے اسے الٹ کر پشت کے بل لٹایا اور پھر جھوک کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ناک اور مو بند کر دیا چند لمحوں بعد ہی اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگ گئے تو سالے نے ہاتھ اٹھائے اور بلم اٹھا کر وہ اس آدمی کے سامنے کھڑی ہو گئی چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور اس کے ساتھ اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ پیچھے بندے ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر لڑکھرا کر رہ گیا لیکن پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور اس بار وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا کیا نام ہے تمہارا سالے نے بلم کا پھل اس کے سر پر زور سے مارتے ہوئے کہا تو وہ آدمی چیخ مار کر ایک بار پھر پشت کے بل نیچے جا گیا بتاؤ کیا نام ہے تمہارا سالے نے یک لخت اس کی پرندلی کی ہڈی پر بلم مارتے ہوئے چیخ کر کہا تو کمرہ اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا بلم کی ضرب سے اس کی پرندلی کی ہڈی کٹک کی آواز سے ٹوٹ گئی تھی بولو کیا نام ہے سالے نے دوسری ٹانگ پر بلم کا وار کرتے ہوئے کہا بلدیو بلدیو اس آدمی نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ وہیں زمین پر ہی لوڈ پورٹ ہونے لگ گیا اب وہ اٹھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ اس کی دونوں پرندلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی سالے نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹی ہوئی ایک دیوار کے پاس لیائی اور پھر اس نے بلم ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس نے اسے گھسیٹ کر پشت کے بل دیوار سے لگا کر بٹھا دیا اس کی دونوں ٹوٹی ہوئی ٹانگیں سامنے کی طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسک ہو رہا تھا اس کی آنکھیں سرکتیں اور وہ اس انداز میں کراہ رہا تھا جیسے ہر کراہ کے ساتھ اس کی روح نکل رہی ہو تم نے پورن پر جس انداز میں ظلم کیا ہے اس کے بعد تم میری نظروں میں انسان نہیں رہے البتہ جو میں پوچھوں وہ اگر تم سچ سچ بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی ورنہ اپنے ساتھی کی کٹی ہوئی گردن دیکھ لو بلکل پورن کی طرح میں نے بلم مار کر اس کی گردن کٹی ہے اسی طرح تمہاری گردن بھی کٹ جائے گی سالہ نے گراتے ہوئے کہا مجھے مت مارو ہم دونوں مہا پورش تنظیم کے رکن ہیں اور یہاں جنگل میں رہتی ہیں تاکہ اگر کوئی عورت بندی کھانا سے فرار ہو جائے تو ہم اسے سزا دے سکیں یا اسے پکڑ کر واپس لے جائیں ہم نے تم دونوں کو چیک کیا تو تمہارا رخ دیکھ کر ہی ہم سمجھ گئے کہ تم دونوں بندی کھانا سے فرار ہو کر ادھر جا رہی ہو کیونکہ اس سے پہلے ایک جیپ میں ایک عورت کو مہا پورش والوں نے بندی کھانے میں پہنچایا تھا اور واپسی پر وہ ہم سے ملے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جس عورت کو یہاں بندی کھانے میں پہنچا کر آ رہی ہیں اس کا تعلق پاکیشیا سے ہے بہرحال تم دونوں کو دیکھتے ہی ہم نے تمہارا تاکب کیا اور پھر پہلے تمہارے پیچھے جاتی ہوئی پورن پر حملہ کیا گیا اور پھر تم پر تم دونوں کو بھی ہوش کر کے یہاں لائے گیا اور پھر تمہیں باندھ کر ایک طرف تال دیا گیا اور ہم نے پورن کو ہوش میں لاکر اسے پوچھکش کی تو اس نے بتایا کہ تم نے بندی کھانے میں تمام مردوں اور عورتوں کو ہلاک کر دیا ہے اور پورن نے تمہاری مدد کیا تو ہم نے پورن کو اور تمہیں عبرتناک موت مارنے کا فیصلہ کر دیا پھر پورن کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا تم عورت تھی اور بندی ہوئی بھی اس لئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہمارا اس طرح حشر کر دوگی بلدیو نے رک رک کر اور کراہتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی تمہارا بندی کھانا سے کیسے رابطہ ہوتا ہے سالیہ نے پوچھا ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ہم یہاں جنگل میں رہتی ہیں اور ہفتے میں صرف ایک دن ہم میں سے ایک کاشان شہر جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں شراب اور دوسری اشیاء لے آتا ہے البتہ ہمارا رابطہ چیف سے رہتا ہے وہ ہی ہمیں ہدایات دیتا ہے بلدیو نے جواب دیا کس طرح رابطہ کرتی ہو سالیہ نے پوچھا ٹرانس میٹر پر بلدیو نے کہا ٹرانس میٹر کہا ہے سالیہ نے چونکر پوچھا ادھر ٹرنک کے نیچے رکھا ہوا ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکی بلدیو نے جواب دیا تو سالیہ مڑ کر ٹرنک کی طرف پڑھ گئی اس نے ٹرنک ہٹایا تو نیچے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گڑھے میں واقعی ٹرانس میٹر موجود تھا سالیہ نے ٹرانس میٹر اٹھایا تو اس کے ہونٹ بھنچ گئے کیونکہ ٹرانس میٹر فکسٹ فریکوینسی کا تھا یہاں سے کاشان شہر جانے کا راستہ بتاؤ سالیہ نے کہا تو بلدیو نے راستہ بتا دیا تم انسان نہیں درندے ہو اس لیے مجھے تمہاری موت پر کوئی افسوس نہیں ہوگا سالیہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے بلم پکڑ کر اس سے پوری قوت سے گھما کر بلدیو کی گردن پر مار دیا بلم کی تیز چھوڑی جیسے کنارے نے بلدیو کی گردن بھی بالکل اسی طرح کار دی جیسے پورن کی گردن کٹی تھی سالیہ نے بلم ایک طرف پھینکا اور پھر ٹرانس میٹر اٹھا کر اس نے جیب میں ڈالا اور گار کے دھانے کی طرف بڑھ گئی لیکن پھر وہ بے اختیار اچھل پڑی اسے اپنی مشینگن کا خیال آیا تھا جب وہ بے ہوش ہوئی تھی تو مشینگن اس کے کاندے سے لٹکی ہوئی تھی لیکن اب گار میں مشینگن نظر نہ آ رہی تھی اور سالیہ کو اس بلدیو سے اس بارے میں پوچھنے کا خیال بھی نہ آیا تھا وہ مڑی اور اس نے ایک طرف پڑھا ہوا بلم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اس کی جیب میں موجود ٹرانس میٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی اس نے بلم کو واپس رکھا اور جیب سے ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو مہاشے کالنگ اوور ایک تیز اور چیختی ہوئی مردان آواز سنائی دی کیا بات ہے کیوں چیخت رہے ہو بندر کی طرح اوور سالیہ نے گراتے ہوئے کہا کون ہو تم تم کوئی عورت بول رہی ہو بلدیو کہاں ہے اوور دوسری طرف سے اس بار انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا دونوں کی لاشیں آ کر دیکھ لو ان کی گردنیں میں نے کارٹ ڈالی ہیں یہ انسان نہیں درندے تھے درندے اور تمہارا حشر بھی یہی ہوگا سن لو میری بات اوور اینڈ آل سالیہ نے چیک کر کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ وہ ٹرانس میٹر کو گار کی دیوار سے مار کر توڑ دے لیکن دوسرے لمحے اس نے ارادہ بدل دیا اور ٹرانس میٹر کو واپس جیب میں ڈالا ہی تھا کہ ٹرانس میٹر سے ایک بار پھر سیٹی کی آواز سنائی دی اب یہ گالیاں سنے گا تو اسے چین آئے گا سالیہ نے غسیلے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر جیب سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو پرنس آف ڈھمپ کالنگ اوور دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی تو سالیہ بیکتیار اچھل پڑی اس کا چہرہ عمران کی آواز سن کر اس طرح کھل اٹھا تھا جیسے سہرہ میں اچانک بارش ہو گئی ہو پرنس پرنس میں سالیہ بول رہی ہوں اوور سالیہ نے مسرد بھرے لحظے میں کہا تم کہاں ہو سالیہ دوسری طرف سے کہا گیا میں کسی بندی کھانے میں تھی وہاں سے نکل کر واپس جنگل میں پہنچی میرے ساتھ بندی کھانے کی ایک عورت تھی کہ اچانک ہم پر حملہ کیا گیا اور پھر ہمیں بے ہوش کر کے گار میں لائیا گیا اس عورت کو گیر انسانی انداز میں تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا لیکن میں نے جدو جہد کی اور ان دونوں آدمیوں کو ہلاک کر دیا اب میں گار میں ہوں اوور سالیہ نے تیز تیز لحظے میں کہا بندی کھانے کے کس طرف یہ گار ہے میں بندی کھانے سے بول رہا ہوں اوور عمران نے کہا تو سالیہ نے بلدیو سے معلوم ہونے والی ساری تفصیل بتا دی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تم اس گار سے نکل کر کسی درخت پر چھپ جاؤ ہم جیپ پر آ رہی ہیں اوور عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کا نمبر بھی بتا دیا آپ بندی کھانے کیسے پہنچ گئے اور مس جولیہ کا کیا ہوا اوور سالیہ نے بے چین ہو کر کہا وہ ہمارے ساتھ ہے اور صحیح سلامت ہے تفصیلی باتچیت بالمشافہ ہوگی اوور اینڈ آل عمران نے کہا تو سالیہ نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اور پھر اسے جیب میں ڈال کر اس نے بلم اٹھایا اور تیزی سے گار کے دھانے کی طرف پڑ گئی اب اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات نمائیا تھے ایک لمبے قد اور سانڈ کی طرح پھیلے ہوئے مضبوط جسم کا آدمی جس نے سرخ رنگ کی کمانڈو ٹائپ یونی فارم پہنی ہوئی تھی ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ تشویش کے تاثرات نمائیا تھے یہ مہا پرش نامی تنظیم کا چیف مہاشے تھا سامنے میز پر ایک ٹرانس میٹر بھی موجود تھی اور فون سیٹ بھی لیکن اس کی نظریں فون پر جمع ہوئی تھی یہ عورت کون ہو سکتی ہے اور کس طرح اس نے بلدیو اور کٹھو رام کو ہلاک کیا مہاشے نے بڑھ بڑھاتے ہوئے انداز میں کہا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس مہاشے بول رہا ہوں مہاشے نے گھراتے ہوئے اور تحکمانہ لہجے میں کہا باشور بول رہا ہوں چیف دوسری طرف سے ایک سہمی ہوئی سی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے تم نے بہت دیر کر دی ریپورٹ دینے میں مہاشے نے سخت لہجے میں کہا چیف میں پہلے بلدیو کی گار میں گیا وہاں بلدیو اور کٹھو رام دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی بلم سے ان دونوں کی گردنیں کٹی گئی تھی بلدیو کی دونوں پرندلیوں کی ہڈیاں بھی توڑی گئی اور وہاں بندی کھانے کی ایک عورت کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی اس کی گردن بھی بلم سے کٹی گئی تھی اور اب وہاں کوئی مرد اور عورت موجود نہیں وہاں سے ٹرانس میٹر بھی قائب تھا پھر میں یہاں سے بندی کھانے گیا تو وہاں بھی قتل عام کیا گیا ہے مہا دیو اور اس کے پاکی سب ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ایک عورت بھی گولیوں سے چلنی پڑی ہوئی ہے ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور یہاں پر کوئی مرد یا عورت زندہ موجود نہیں ہے میں اب بندی کھانے سے ہی کال کر رہا ہوں دوسری طرف سے مسلسل بولتے ہوئے کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کام اس عورت نے کیا ہے جسے بندی کھانے پہنچایا گیا تھا اب اسے تلاش کرنا ہوگا ٹھیک ہے تم واپس آجو مہاشے نے کہا اور ہاتھ مار کر اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے لیکن دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسی نے رسیور نہ اٹھایا تو مہاشے نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس گھوٹے رام بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردان آواز سنائی دی مہاشے بول رہا ہوں ہیڈکوارٹر سے مہاشے نے تو حکمانہ لہجے میں کہا یس چیف حکم گھوٹے رام نے اس بار مہدبانہ لہجے میں کہا جن دو عورتوں کو تم نے ہوتل سے اغوا کیا تھا انہیں کہاں پہنچایا گیا تھا مہاشے نے پوچھا مصر شکنتلہ کے حکم پر ان دونوں کو کاشری اڈے پر پہنچایا گیا تھا دوسری طرف سے جواب دیا گیا تم گاڑی لے کر وہاں جاؤ وہاں سے کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا مجھے وہاں کی پوزیشن بتاؤ فوراں مہاشے نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی چیف دوسری طرف سے کہا گیا تو مہاشے نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے لیکن اس بار بھی دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسی نے رسیور نہ اٹھایا تو مہاشے کے چہرے پر حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات نمائی ہو گئے اس نے ہاتھ مار کر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے گوپال بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردان آواز سنائی دی مہاشے بول رہا ہوں مہاشے نے کہا اوہ آپ حکم فرمائیں گوپال نے اس بار مہدبانہ لہجے میں کہا شکنتلہ جو ہوتل حالہ بار میں ہے اس کی رہائشگہ تمہارے ہوتل کے قریب ہے وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی تم کسی آدمی کو فوراں وہاں بھیجو اور اسے میرا فون نمبر دے کر کہو کہ وہ مجھے وہیں سے کال کرے مہاشے نے کہا اوکے ابھی آپ کو ریپورٹ مل جائے گی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی مہاشے نے رسیور رکھ دیا یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے بندی کھانے میں قتلیام ہو گیا جنگل میں بلدیو اور کارٹھو رام کو حلق کر دیا گیا اب کاشری اڈے پر کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی اور نہ ہی شکنتلہ کے گھر سے کوئی جواب مل رہا ہے آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے مہاشے نے بربڑاتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا مہاشے بول رہا ہوں مہاشے نے کہا گھرڈے رام بول رہا ہوں چیف کاشری اڈے سے دوسری طرف سے گھرڈے رام کی متوہج تھی آواز سنائی دی تو مہاشے چونگ پڑا کیا ریپورٹ ہے کیوں کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی مہاشے نے کہا یہاں قتلیام کیا گیا ہے چیف سب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ایک غیر ملکی لڑکی کو وہاں ہلاک کیا گیا ہوگا اس کی لاش موجود ہے مہاشے نے کہا نہیں چیف یہاں کسی عورت کی لاش موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زندہ موجود ہے کوڈے رام نے جواب کیا اوکے ٹھیک ہے مہاشے نے کہا اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھا لیا مہاشے بول رہا ہوں مہاشے نے کہا گوپال کا نائب روڈو بول رہا ہوں جناب میس شکنتلہ اور اس کے ملازموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے ان کی لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہیں روڈو نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مہاشے نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اس طرح کریڈل پر پٹک دیا جیسے سارا قصور اس کریڈل کا ہو اس کا چہرہ اب متوہج سا ہو رہا تھا یہ یہ بہت برا ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکیشیائی لوگ انتہائی تربیت یافتے ہیں اگر ان دو عورتوں کی وجہ سے یہ سارا جکر چلا ہے تو پھر مرد کیا کریں گے اور وہ یقینا یہاں حملہ کریں گے لیکن مجھے اس سے پہلے ان کا خاتمہ کرنا ہوگا مہاشے نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے گوپال بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردان آواز سنائی دی مہاشے بول رہا ہوں مہاشے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا یس چیف حکم دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں گوپال مہاشے نے کہا اس وقت دس ہیں چیف دوسری طرف سے کہا گیا سنو کاشان شہر میں تین مرد اور دو عورتیں جن کا تعلق پاکیشیا سے ہے مہا گرو شریپادم کے خلاف کام کرنے پہنچے ہیں وہ ہوتل حالہ بار میں ٹھہ رہی ہیں میں نے ان میں سے دو عورتوں کو اس لئے اٹھوا لیا کہ وہ دونوں عورتوں کو بندی کھانے پہنچا کر انہیں شریپادم کے محل میں بطور داسیوں کے بھیجوا دیں گے چنانچہ گھوٹے رام نے شکنتلہ کے کہنے پر دونوں عورتوں کو اگواہ کیا اور کاشری رڈے پر پہنچا دیا وہاں سے مجھے اطلاع مل گئی کہ ایک عورت تو پاکیشیا ہی ہے جبکہ دوسری عورت غیر ملکی ہے چنانچہ میں نے حکم دے دیا کہ اس پاکیشیا ہی عورت کو بندی کھانے پہنچا دیا جائے جبکہ اس غیر ملکی عورت کو ہلاک کر دیا جائے اس کے بعد مجھے بندی کھانے سے اطلاع ملی کہ ایک پاکیشیا ہی عورت کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے اس کے بعد اچانک غیر متوقع اطلاعات ملنے لگی تھلاک کر دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں عورتیں اور یہ مرد انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان کا فوری خاتمہ کر دیا جائے تم اپنے آدمیوں کو لے کر سوناری جنگل میں مورچے لگا دو اب یہ لازمن ہیڈ کورٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ سوناری جنگل میں تم موجود ہو تم جنگل میں شکار کھیلنے کے ماہر ہو اس لئے ان سب کا خاتمہ کر دو فوری اور سنو اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں مہا پرش میں ترقی دے ری جائے گی اور تم میرے نائب بن جاؤگے مہاشے نے کہا آپ کی دیا ہے چیف آپ بے فکر نہیں ہم موت بن کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے یہ چاہے کتنے ہی تربیت یافتہ کیوں نہ ہوں لیکن سوناری جنگل میں ان کا شکار ہمارے لئے بے حد آسان ہوگا گوپال نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا انہیں کاشان شہر میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے لا محالہ ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے ہے اور اس کے لئے انہیں لازمان سوناری جنگل سے گزر کر آنا ہوگا تم وہیں پوزیشنز لوگی اور ان پر حملہ کروگی اور جیسے یہ ہلاک ہوں تم نے مجھے ٹرانس میٹر پر ریپورٹ دینی ہے مجھے تمہاری کال کا انتظار رہے گا مہاشے نے کہا یس چیف گوپال نے جواب دیا تو مہاشے نے کی کہہ کر رسیور رکھ دیا اب اس کے چہرے پر اجمنان کے تاثرات تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سوناری جنگل بے حد گھنا جنگل ہے اور گوپال اور اس کے آدمی گھنے جنگل میں دشمنوں کا شکار کھیلنے کے ماہر ہیں اس لئے یہ لوگ لازمان ان کے ہاتھوں موت کا شکار ہو جائیں گے عمران نے جیب کاشان شہر کے کنارے پر لے جا کر روک دی ٹائگر تم نے ہوتل جا کر سامان لانا ہے لیکن خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ وہاں مہاشے کے آدمی ہمارے انتظار میں موجود ہوں عمران نے جیب روکر ٹائگر سے کہا یس بوس ٹائگر نے کہا اور جیب سے اتر کر پیدل آگے بڑھتا چلا گیا عمران صاحب یہ تو نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمارا تو خیال تھا کہ یہ ماوری قسم کا مشن ہوگا لیکن یہاں تو باقاعدہ تربیت یافتہ افراد موجود ہیں سالیہ نے کہا ہاں مہا پرش تنظیم باقاعدہ تربیت یافتہ ہے اور ابھی ہم نے ان کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنا ہے کاشان پہاڑ پر ورنہ اس محدود ایریا میں یہ ہمیں چلنے ہی نہ دیں گے ٹائگر کو بھی میں نے اسی لئے بھیجا ہے کہ ٹائگر زیر زمین دنیا میں کام کرتا رہا ہے اس لئے وہ آسانی سے ان کے ہاتھ نہ آئے گا عمران نے کہا بوس اگر آپ حکم دیں تو میں اکیلہ جا کر اس ہیڈکوارٹر کا خاتمہ کر دوں تاکہ ٹائگر کے آنے تک کاشان پہاڑ کا کوئی بہتر راستہ تلاش کر سکوں عمران نے کہا میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اس قتل و غارت کے بارے میں اب تک اطلاع مل چکی ہوگی اس لئے انہوں نے ہمارے خاتمے کے لئے کوئی نہ کوئی پلاننگ کر دی ہوگی خاموش بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا ہاں یقینا اس لئے تو میں نقشے کو دیکھنا چاہتا ہوں ورنہ عام راستے سے تو ہم آسانی سے کاشان پہاڑ تک پہنچ سکتی ہیں عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیہ شدہ نقشہ نکالا اور اسے سائٹ سیٹ پر پھیلا دیا جولیا کھسک کر جیب کے دروازے کے ساتھ لگ گئی باس میں باہر جا کر نگرانی کرتا ہوں کہیں کوئی اچانک ہم پر حملہ نہ کر دے جوزف نے کہا اوہ ہاں ٹھیک ہے عمران نے کہا تو جوزف اکبی دروازہ کھول کر جیب سے باہر چلا گیا عمران نقشہ پر جھک گیا اور کافی دیر تک اسے گوھر سے دیکھتا رہا پھر اس نے ایک طویل سانس لیا چار راستی ہیں لیکن ہر راستہ سوناری جنگل پر جا کر ختم ہو جاتا ہے سوناری جنگل کروس کرنا ضروری ہے اور نقشہ کے مطابق یہ انتہائی گھنا جنگل ہے اور یہاں گھنے پن کا خصوصی نشان دیا گیا ہے عمران نے سارو اٹھاتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف پکٹنگ اس سوناری جنگل میں ہو سکتی ہے جولیا نے کہا ہاں اگر وہ یہاں پکٹنگ کر لیں تو ہم آسانی سے ان کا شکار ہو سکتی ہیں اور تربیت یافتہ آدمی لازمان یہی بات سوچے گا عمران نے جواب دیا تو اس کا کیا حل ہے جولیا نے کہا میرے ساتھ جوزف موجود ہے جنگل کا شہزادہ اور دو جنگلی کوئنز بھی اس کے لئے وہ کیا محاورہ ہے کہ سنیا بنے کوتوال اب ڈر کہے کا عمران نے کہا تو سالیہ بیکتیار ہنس پڑی کیا کیا مطلب یہ تم نے کیا کہا جولیا نے حیران ہو کر کہا کیونکہ اس نے یہ محاورہ پہلی بار سنا تھا سنیا محبوب کو کہتی ہیں اور کوتوال کا مطلب آج کل کا گورنر سمجھ لو اس لئے اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارا محبوب گورنر بن گیا تو ہم کھل کر کھیل سکتی ہیں اب کسی کا ہمیں کیا ڈر عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو اس بار جولیا بیکتیار مسکرہ دی تمہارا مطلب ہے کہ تم اب گورنر بن گئی ہو چند لمحبات جولیا نے کہا تو عمران بیکتیار ہنس پڑا میں تو اس صورت میں بن سکتا ہوں کہ مجھے کسی کا سنیاں بننے کا عزاز حاصل ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے بیکتیار مو پھیر لیا اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا عمران کی وضاحت کے بعد اسے سمجھ آگئی تھی کہ اس نے جو بات کی ہے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے عمران صاحب اس گھنے جنگل میں جیپ تو نہ چل سکے گی اس لئے یقینا ہمیں پیدل جانا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگل کتنا بڑا ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے سالیا نے جو اکبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی بات کرتے ہوئے کہا خاصا بڑا جنگل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے کیا اس میں جیپ چل سکتی ہے یا نہیں عمران نے نقشہ تیہ کرتے ہوئے کہا تو کیوں نہ ہم اس جنگل کی بجائے کسی اور راستے سے گزر کر وہاں پہنچیں اب یہ جنگل کاشان پہاڑ کے چاروں طرف تو نہیں ہو سکتا سالیا نے کہا اس جنگل کی پوزیشن ایسی ہے کہ ہمیں اس کے کسی نہ کسی پوزیشن سے گزرنا ہوگا بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب جبکہ ہم ذہنی طور پر ہوشیار ہو گئی ہیں تو اب پریشانی کی کوئی بات نہیں عمران صاحب ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے اور وہاں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں بھاری اسلحے کی ضرورت پڑے گی اس کا کیا ہوگا سالیا نے کہا نہیں وہاں صرف آدمی ہوں گے اور آدمی عام اسلحے سے بھی مارے جا سکتی ہیں عمران نے جواب دیا اور پھر وہ تینوں جیپ سے باہر آگئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ٹائگر کو واپس آنے میں ابھی کافی دیر لگے گی عمران صاحب سوناری جنگل میں ہمارے خلاف ایکشن میں کتنے آدمی ہو سکتی ہیں سالیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا جنگل میں تو ایک آدمی بھی کافی ہو سکتا ہے البتہ میرا خیال ہے کہ دس بارہ افراد ہو سکتی ہیں عمران نے جواب دیا اوہ پھر تو واقعی ہمارے لیے شدید خطرات ہوں گے سالیا نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں تم پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی رکن ہو اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی دھوم تو پوری دنیا میں ہے یہ لوگ لاکھ تربیت یافتہ سے ہی لیکن پھر بھی اسرائیل اور اکریمیا سے کم تربیت یافتہ ہوں گے یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہوں وہی کچھ وہ بھی سوچیں عمران نے کہا تو سالیا کا ستا ہوا چہرہ بیک تیار کھل اٹھا اور پھر دو گھنٹے بعد ٹائگر واپس آ گیا تو اس کے ہاتھوں میں دو بڑے بڑے بیگ تھے جبکہ ایک بیگ اس نے اپنی پشت پر باندھا ہوا تھا کیا ہوا عمران نے پوچھا وہاں کوئی آدمی چیکنگ کے لئے موجود نہیں تھا میں اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد کمروں میں گیا اور بیگ میں نے کمرے میں کٹھے کیے اور ایک ایک کر کے انہیں فائر ڈور سے باہر لے آیا میں نے پارکنگ سے ایک جیپ اڑھائی اور بیگ جیپ میں رکھے اور پھر یہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے جیپ کو گھنے جنگل میں چھوڑا اور بیگ اٹھا کر پیدل یہاں تک پہنچا ہوں ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ان بیگوں سے اسلا نکال کر جیبوں میں ڈالو اور باقی بیگ یہاں کسی جھاڑی کے نیچے چھپا دو واپسی پر لے لیں گے عمران نے کہا تو ٹائگر نے بیگ کھولے اور پھر عمران سمیت سب نے مشین پسٹلز نکال کر جیبوں میں ڈالے اور مشین گنے جو بیگوں میں پارس کی صورت میں تھی انہیں جوڑ کر انہوں نے انہیں کاندے سے لٹکا لیا جوزف نے تینوں بیگ ایک انچی اور کھنی چھاڑی کے نیچے چھپا کر رکھ دیئے چند لمحہ بعد وہ ایک بار پھر جیپ میں بیٹھے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا چونکہ عمران نقشے کو بغاور دیکھ چکا تھا ہو کر کہا یس بوس جوزف نے جو اکبی سیٹ پر بیٹھا تھا جواب دیتے ہوئے کہا تم خاموش ہو کیا جنگل پسند نہیں آیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بوس اسے جنگل مت کہیں یہ تو ویران علاقہ ہے یہاں نہ دھارتے ہوئے شیر ہیں نہ گراتے ہوئے جیتے اور نہ ہی تباہی مچاتے ہوئے مست ہاتھی یہاں تو مجھے خرگوش بھی نظر نہیں آیا اور آپ اسے جنگل کہہ رہی ہیں جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا تو عمران سمیت سب بیک تیار ہنس پڑے تمہارا مطلب ہے کہ جنگل وہ ہوتا ہے جس میں درندے ہوں عمران نے کہا یس بوس درندوں کے بغیر جنگل لاش جیسا ہوتا ہے جوزف نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بیک تیار ہنس پڑا تمہارا کیا خیال ہے کہ درندے صرف جانور ہی ہوتی ہیں عمران نے کہا یس بوس جوزف نے قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا شاید عمران کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی کیا انسان درندے نہیں ہو سکتے عمران نے کہا او بوس آپ درست کہتی ہیں انسان جب درندگی پر آ جائے تو وہ ان درندوں سے بھی بڑا درندہ بن جاتا ہے جوزف نے جواب دیتی ہوئی کہا ہم جلد ہی ایک گھنے جنگل میں پہنچ جائیں گے وہاں ہو سکتا ہے کہ دس بارہ انسانی درندے موجود ہوں پھر کیا تمہیں سوناری جنگل واقعی جنگل لگنے لگ جائے گا یا نہیں عمران نے کہا اگر وہ درندے ہوئے تو بوس جوزف نے جواب دیا تو عمران بے اختیار مشکورا دیا اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ وہ درندے ہیں یا نہیں عمران نے کہا بوس جانور درندے جنگل میں کھلیاں پھرتی ہیں جبکہ انسان درندے چھپ کر وار کرتی ہیں جوزف نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا اب ظاہر ہے وہ وہاں جنگل میں پریڈ تو نہیں کر رہے ہوں گے ہمارے شکار کے لیے انہیں چھپنا تو ہوگا عمران نے کہا مجھے ان کی بو آ جائے گی بوس اور پھر پتا چل جائے گا کہ وہ انسان ہیں یا درندے جوزف نے کہا تو اس بار عمران چونک پڑا تمہیں کیسے پتا چل جائے گا کیا انسانوں سے خوشبو آتی ہے اور انسانی درندوں سے بدبو عمران نے کہا نہیں بوس انسانوں کی اپنی بو ہوتی ہے لیکن جب کوئی انسان چھپ کر کسی پر وار کرتا ہے تو اس کی بو میں فرق آ جاتا ہے اس طرح مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیسی بو ہے جوزف نے جواب دیا اوکے پھر تیار ہو جاؤ ہم اصل جنگل میں پہنچنے والے ہیں عمران نے کہا بوس مجھے تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنگل میں داخل ہوتے ہی میں خود بخود تیار ہو جاؤں گا جوزف نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا ان لوگوں کو ہماری آمد کا علم کسی ماورائی طاقتوں کے ذریعے ہوا ہے یا انہوں نے یا انہوں نے باقاعدہ مخبری کرائی ہے جولیا نے کہا دونوں کام ہو سکتی ہیں ویسے اگر ماورائی قوتوں کا مسئلہ ہوتا تو یقیناً وہ انہیں بتا دیتی کہ ہم میں سے اصل خطرہ انہیں تم سے اور سالیہ سے ہو سکتا ہے باقی تو بیچارے مرجان مرنج قسم کے لوگ ہیں اور پھر وہ تم پر ہاتھ ڈالنے کی ہماکت کر کے اپنے اتنے آدمی ضائع نہ کراتی عمران نے کہا مرد تو واقعی مرجان مرنج ہوتی ہیں بظاہر بھیگے ہوئے چوہے بنے رہتی ہیں لیکن اصلیت ان کی درندوں کے روپ میں سامنے آتی ہے جولیا نے کہا تو عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا محبت کی بارش میں بھیگے ہوئے کہو عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی بوس بوس جیپ روکو اچانک جوزف نے چیش کر کہا تو عمران نے بے اختیار جیپ روک دی دوسے لمحے جوزف جیپ کا کبھی دروازہ کھول کر نیچے اتر کر گائب ہو گیا ابھی تو میرے خیال کے مطابق سوناری جنگل کافی فاصلے پر ہے پھر اسے کیا ہوا ہے عمران نے کہا اور جیپ کا دروازہ کھول کر وہ بھی نیچے اتر آیا باقی ساتھی بھی تیزی سے نیچے اتر آئے جنگل میں ہر طرف کاموشی تاری تھی جوزف کو لازمن کچھ نہ کچھ محسوس ہوا ہوگا ٹائگر نے کہا جبکہ جنگل کے اصل باسی تم ہو کیونکہ تم ٹائگر ہو احساس تو تمہیں ہونا چاہیے تھا میں آپ کا شاگرد جو بن گیا ہوں ٹائگر نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بیک تیار ہنس پڑا اسی لمحے سامنے جھاڑیوں میں سے کھڑ کھڑا ہٹ کے آواز سنائی دی تو سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے کہ جوزف جھاڑیوں سے نکل کر باہر آ گیا اس کے کاندے پر ایک مقامی آدمی لدہ ہوا تھا اس نے اس آدمی کا عمران کے سامنے زمین پر ڈال دیا اس کے پاس یہ ٹرانس میٹر بھی ہے بوس جوزف نے کہا اور جیب سے ایک ٹرانس میٹر نکال کر اس نے عمران کی طرف بڑھا دیا یہ کہاں موجود تھا عمران نے ٹرانس میٹر لیتے ہوئے پوچھا یہ قریب ہی ایک درخت پر موجود تھا بوس مجھے اچانک اس کی بو آ گئی اور پھر میں جھاڑیوں کے اوٹ لے کر اس کی طرف بڑھا میں نے ایک پتھر اس کو مارا تو یہ مری ہوئی چھپکلی کی طرح نیچے جھاڑیوں میں آ گیرا اور میں نے اسے بے ہوچ کر دیا پھر میں نے اسلحہ کے لیے اس کی تلاشی لیتے ہو اس کی جیب سے یہ ٹرانس میٹر اور ایک مشین پسٹل برامت ہوا جوزف نے کہا اس کے دونوں ہاتھ اس کے اکب میں کر کے باندو اور پھر اسے ہوش میں لےاؤ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانس میٹر کا کال لینا شروع کر دیا جبکہ جوزف نے ایک طرف جھاڑیوں پر پھیلی ہوئی بیل اتار کر اسے مقصود انداز میں توڑ کر اس کے دونوں سیرے آپس میں ملا کر اس نے انہیں رسی کی طرح بل دے کر آخر میں گانٹ لگا دی پھر وہ واپس آیا اور اس نے اس آدمی کو الٹا کر اس کے دونوں ہاتھ اکب میں کر کے انہیں اس بیل سے بنی ہوئی رسی سے باندیا اس کام میں ٹائگر نے بھی اس کی مدد کی ہاتھ پاندنے کے بعد جوزف نے اسے پلٹ کر دوبارہ پشت کے بل لٹا دیا پھر جھک کر اس کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چند لمحوں بعد جب اس کے جسم حرکت کے آثار اپرے تو جوزف نے ہاتھ اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا اس آدمی نے چند لمحوں بعد کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی تو عمران کے اشارے پر جوزف نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا کیا نام ہے تمہارا عمران نے سرد لہجے میں کہا میں تو بے راگی ہوں جنگل میں رہتا ہوں میرا نام رام سہائے ہے اس آدمی نے رک رک کر اور خوفزدہ سے لہجے میں کہا جوزف نے اسے ابھی تک بازو سے پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ لڑکھڑا کر دوبارہ نیچے نہ گر پڑے بے راگیوں کے پاس ٹرانس میٹر نہیں ہوتے اپنا اصل نام بتاؤ ورنہ ابھی ایک ایک کھڑی علیہدہ کرا دوں گا عمران نے گراتے ہوئے کہا میں سج کہہ رہا ہوں اس آدمی نے رک رک کر کہا اس کی ایک آنکھ نکال دو جوزف عمران نے کہا تو جوزف کا دوسرا ہاتھ بجلے کیسی تیزی سے گھمہ اور دوسرے لمحے ماحول اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھا جوزف نے انتہائی بے دردی سے انگلی اس کی آنکھ میں مار دی تھی اب بولو کیا نام ہے تمہارا یہ سوچ لو کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ اگر اس بار جھوٹ بولا تو دوسری آنکھ بھی ختم ہو جائے گی عمران نے گراتے ہوئے کہا میرا نام پرشاد ہے پرشاد میں سچ کہہ رہا ہوں اس آدمی نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ اب بے پناہ خوف کے تاثرات بھی اُبھر آئی تھے کیا تمہارا تعلق مہا پورش سے ہے عمران نے پوچھا ہاں مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا پرشاد نے اس بار حیرت بھری لہجے میں کہا صرف میرے سوالوں کے جواب دو اور سنو ایک لفظ بھی جھوٹ نہ بولنا ورنہ تم چھوٹی مچھلی ہو اور جس طرح چھوٹی مچھلیوں کو ماہی گیر واپس سمندر میں پھینک دیتے ہیں اسی طرح میں بھی تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا تو پھر تمہارا انجام عبرتناک ہوگا عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا مجھے مت مارو میں سچ بولوں گا پرشاد نے خوف زیادہ سے لہجے میں کہا تم یہاں کیوں موجود ہو اور تم نے ٹرانس میٹر پر کس کو کیا ریپورٹ دی ہے عمران نے کہا میرا تعلق مہا پورش کے ایک سیکشن جسے مہا بلی سیکشن کہا جاتا ہے اس سے ہے ہمارا ہیڈ کوارٹر معاشری میں ہے ہمارا کام وہاں ایسے مسلمانوں کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں ہمارا چیف مہاشی ہے پھر معاشری کے سب سے بڑے گروہ شریف پدم پراتھنا کرنے کاشان پہاڑ پر آ گئے تو چیف مہاشی اپنے آدمیوں سمیت ان کی حفاظت کے لیے وہاں چلے گئے جبکہ ہمارے آدھے سیکشن کو یہاں کاشان میں آنے کا حکم دیا گیا ہمیں بتایا کہ مہاراج شریف پدم کے خلاف کام کرنے پاکیشیا سے مسلمان آ رہی ہیں اور ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے لیکن پھر چیف مہاشی نے باس کوپال کو فون پر کہا کہ دشمن ہیڈ کوارٹر پر حملہ کریں گے اور اس کے لیے لازمن وہ سوناری جنگل سے گزریں گے اس لیے ہم جنگل میں ان کا خاتمہ کر دیں ہمیں جنگل میں دشمن کا خاتمہ کرنے کی باقاعدہ فوجی تربیت حاصل ہے چنانچہ باس کوپال ہم سب سمیت سوناری جنگل میں چلا گیا مجھے انہوں نے یہاں روک دیا اور کہا کہ اگر دشمن یہاں سے گزریں تو میں باس کو اطلاع دوں انہوں نے مجھے خاص طور پر منع کیا تھا کہ میں ان کی نظروں میں نہ ہوں اس لیے میں ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا اور پھر میں نے تمہاری جیب دیکھ لی اور میں نے ٹرانس میٹر پر باس کو اطلاع دے دی اور جیب کے بارے میں ساری تفصیل بھی بتا دی پھر اچانک میرے سینے پر ضرب لگی اور میں بیکتیار نیچے گر گیا پھر کوئی سایا مجھ پر جھپٹا میں بے ہوش ہو گیا پرشاد نے آز خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کتنے آدمی ہیں سوناری جنگل میں عمران نے پوچھا باس گوپال سمیت نو آدمی ہیں اور دسویں میں یہاں ہوں پرشاد نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کے پاس کس قسم کا اصلہ ہے عمران نے پوچھا دوربین لگی ہوئی مشین کرنے مشین پسٹل اور میزال کرنے ہیں پرشاد نے جواب دیا کیا فریکوینسی ہے گوپال کی عمران نے پوچھا تو پرشاد نے فریکوینسی بتا دی اب اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو گوپال کو کال کر کے کہو کہ ہماری جیب خراب ہو گئی ہے اور ہم یہاں موجود ہیں اور تم آسانی سے ہمیں گولیوں کا نشانہ بنا سکتی ہو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر پر پرشاد کی بتائی ہوئی فریکوینسی ارجسٹ کر کے اس کو آن کیا اور ٹرانس میٹر پرشاد کے ہاتھ میں دے دیا ہیلو پرشاد کا لنگ اوور پرشاد نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس گوپال اٹینڈنگ یو اوور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردان آواز سنائی دی لہجہ تو حکم آنا تھا بوس میں کالے پوائنٹ سے بول رہا ہوں وہ جیب خراب ہو گئی ہے اس میں سے تین مرد اور دو عورتیں باہر نکلی ہیں ایک آدمی جیب کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہے آپ حکم دیں تو میں اپنے مشین پسٹل سے آسانی سے ان کا خاتمہ کر سکتا ہوں اوور نہیں تم نے سامنے نہیں آنا وہ انتہائی تربیت یافتہ ہیں تم مارے جاؤگے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم یہاں سوناری جنگل میں موجود ہیں چنانچہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے اس لئے وہ یہاں آتا ہی کروس ٹرپ میں پھنس کر یقینی طور پر ختم ہو جائیں گے اوور گوپال نے تیز لہجے میں کہا یس باس اوور پرشاد نے کہا تو دوسری طرف سے اوور انڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا گیا اور پرشاد نے بھی ٹرانس میٹر آف کر دیا عمران نے اس کے ہاتھ سے ٹرانس میٹر لے لیا اسے آف کر دو جوزف عمران نے کہا تو دوسرے لمحے جوزف اس پر کسی اقاب کی طرح جھپتا اور جنگل پرشاد کی حلق سے نکلنے والی چیک سے گھنج اٹھا جوزف نے یقلقت دونوں ہاتھوں سے اس طرح پرشاد کو فضاء میں اچھال کر نیچے پھینک دیا تھا کہ نیچے گرتے ہی اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کا سارا جسم چند لمحے جھٹکے کھاتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا اسے گھسیٹ کر کسی جھاڑی میں پھینک دو عمران نے کہا تو جوزف نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جنگل میں مشین گنوں کی آٹومیٹک فائرنگ کے ٹرائپ بنائے ہوئے ہیں عمران نے کہا ہاں تم نے درست سمجھا ہے اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنگل میں ایکشن کرنے کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں اب ہمیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا بوس آپ مجھے اجازت دیں میں جنگل میں جا کر ان کا خاتمہ کر دیتا ہوں جوزف نے کہا نہیں تم کروس فائل ٹرائپ کا شکار ہو جاؤگے ہمیں اب ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ ہم ان کے اقب میں پہنچ جائیں عمران نے کہا لیکن کیسے ہمیں ان کی پوزیشنوں کا تو علم نہیں ہے جولیا نے کہا تو عمران نے ٹرانس میٹر پر ایک بار پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو مہاشے کالنگ آور عمران نے چیف مہاشے کی آواز اور لہجے میں بات کرتی ہوئے کہا کیونکہ سالیا نے جب غار میں سے بلدیو سے ملنے والی فکسٹ فریکوینسی ٹرانس میٹر پر بات کی تھی تو یہ بندی کھانے میں موجود ٹرانس میٹر پر بھی سنی گئی تھی اور چونکہ دوسری طرف سے مہاشے نے بات کی تھی اس لیے مہاشے کی آواز اور لہجہ اس کے ذہن میں موجود تھا ییس چیف گوپال اٹینڈنگ یو اوور گوپال کی آواز سنائی دی کیا پوزیشن ہے تمہاری اوور عمران نے پوچھا چیف ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ پاکیشیائی دشمن ایک جیپ میں کالی جنگل کی طرف سے سوناری جنگل کی طرف بڑھ رہی ہیں ان کی تعداد پانچ ہے تین مرد اور دو عورتی اور ہم ان کا شکار کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں اوور گوپال نے کہا کیسے بتا چلا اوور عمران نے کہا تو گوپال نے اسے پرشاد کی دونوں کالوں کے بارے میں تفصیل بتا دی تم نے کیا انتظامات کر رکھی ہیں اوور عمران نے سرد لحظے میں کہا میرا خیال تھا کہ یہ لوگ سو چاروں سائٹ سے آئیں گے اس لئے میں نے وہاں سے کاشان پہاڑ تک جگہ جگہ کراس فائرنگ ٹرپ لگا دیئے تھے اور میرے آدمی بھی چاروں طرف موجود تھے لیکن اب ٹرانس میٹر پر جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق یہ لوگ جیپ میں ٹارچائی سائٹ سے آ رہی ہیں اس لئے میں نے فوری کراس فائرنگ ٹرپ اس طرف لگانے کا حکم دیا ہے اور یہ تو اچھا ہوا کہ ان کی جیپ خراب ہو گئی ہے اس لئے ہمیں موقع مل گیا ہے اب جیسے ہی یہ لوگ اس سائٹ سے داخل ہوں گے ان پر ہر طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے گی کراس فائرنگ بھی اور میرے آدمیوں کی فائرنگ بھی اوور گوپال نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے اب میں پوری طرح مطمئن ہوں اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال لیا اور پھر اندرونی جیب سے اس نے نقشہ نکالا اور اسے زمین پر رکھ کر وہ اکڑوں بیٹھ کر اسے گوھر سے دیکھنے لگا ہمیں تھوڑا سا چکر کاٹنا ہوگا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نقشہ اٹھا کر اسے بند کر کے جیب میں ڈالا اور پھر جیب کی طرف مڑ گیا تو آپ نے اب سو چارو سائٹ سے اندر جانے کا پروگرام بنایا ہے سالے نے کہا ہاں جیب کی خرابی ہمارے لئے خوشکبری ہے اب ان کی تمام تر توجہ اسی طرف رہے گی جبکہ ہم اندر داخل ہو کر ان کا آسانی سے شکار کر لیں گے عمران نے کہا لیکن کیا اس طرف ان کا مخبر موجود نہیں ہوگا جیسے ادھر موجود تھا جولیا نے کہا تو عمران چونگ پڑا ارے ہاں واقعی ادھر میں ان کا آدمی موجود ہوگا اور ضروری نہیں کہ جوزف اسے چیک کر سکے عمران نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں جیب چھوڑنی پڑے گی ورنہ جنگل میں جیب کی آواز دور ہی سے سنائی دیتی ہے عمران نے کہا بوس آپ اسی طرف سے اندر چلیں ہم ان کی کروس فائرنگ سے بھی نمٹ لیں گے اور ان سے بھی ٹائگر نے کہا نہیں چکر کاٹ کر جانے میں ہمیں فائدہ ہوگا سالے نے کہا یہ جنگل کا مسئلہ ہے اس لئے جو فیصلہ جوزف کرے گا وہی درست ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بوس آپ جنگل میں سرحد پر رکھ جائیں میں اکیلا اندر جاؤں گا اور میں ان کی پوری مخبری کر کے واپس آؤں گا اس کے بعد آپ بوس ہیں جیسے آپ حملے کا منصوبہ بنائیں گے وہ بہتر ہوگا جوزف نے کہا ان کو اب جیب کا علم ہو چکا ہے اس لئے وہ کروس فائرنگ کے ساتھ ساتھ میزائل گدنے بھی استعمال کریں گے اور اگر ایک بھی میزائل جیب پر پڑ گیا تو پھر ہم سب ختم ہو جائیں گے جولیا نے کہا ٹھیک ہے ہم سو چاروں سائٹ سے ہی جائیں گے اس طرف خطرات بہرحال کم ہو جائیں گے اور امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سرارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا اور پھر کچھ آگے جانے کے بعد ہی اس نے جیب کو موڑا اور سائٹ پر آگے بڑھتا چلا گیا جیب میں موجود سب افراد خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جیب نے جھٹکہ کھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کا انجن بند ہو گیا کیا ہوا سائٹ پر موجود جولیا نے کہا اب واقعی جیب خراب ہو گئی ہے اب یہاں سے ہمیں پیدل آگے جانا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اچانک اسے کیا ہوا ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا کوئی خاص بات نہیں ہے فیول ختم ہو گیا ہے امران نے کہا اور پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اس کے نیچے اترتے ہی باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے کیا تمہیں پہلے پتہ نہیں چلا تھا جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا سوئی شاید خراب تھی ایک جگہ پر ٹکی ہوئی تھی میں سمجھا کہ اتنا فیول باہرحال ہے کہ ہم کاشان پہاڑ تک پہنچ جائیں گے لیکن پھر اچانک سوئی نے حرکت کی اور خالی کے نشان پر پہنچ گئی اس کے ساتھ ہی انجن بند ہو گیا امران نے کہا تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا جوزف اب تم نے یہاں سے سو چارو سائیڈ پیدل جا کر سوناری جنگل میں داخل ہونا ہے جبکہ ہم تمہارے پیچھے وہاں پہنچیں گے تم نے کروس فائرنگ ٹراب سے بچ کر کسی ایک آدمی کو بے ہوش کر کے لے آنا ہے تاکہ اس سے ہم وہاں کی سچویشن معلوم کر کے آگے بڑھیں ورنہ ہم میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی فائرنگ کی زد میں آ سکتا ہے امران نے کہا یس باس جوزف نے جواب دیا سیدھے چلے جاؤ اور پھر جہاں سے سیارنگ کے پتوں والے گھنے درخت تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے وہاں سے سوناری جنگل کا آگاز ہوگا اور ان درختوں سے کچھ پہلے ہم رک جائیں گے تم نے وہیں واپس آنا ہے امران نے کہا یس باس آپ بے فکر ہیں جوزف نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا اور پھر چند لوہوں بعد ان کی نظروں سے اجل ہو گیا آؤ چلیں لیکن سالیہ اور ٹائگر الہدہ جبکہ میں اور جولیہ الہدہ گروپس کی صورت میں آگے بڑھیں گے تاکہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جا سکے امران نے کہا آئیے میں سالیہ ٹائگر نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا جبکہ سالیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ گئی جب وہ دونوں نظروں سے اجل ہو گئے تو جولیہ نے امران کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا کیا ہوا اب ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے جولیہ نے اسے خاموش کھڑے دیکھ کر کہا گھنہ جنگل سائیں سائیں کی رومان پرور آوازیں اور تنہائی واہ کیا ماحول ہے امران نے کہا تو جولیہ بے اختیار ہنس پڑی تمہارے ان باتوں سے کیا تعلق تم میں سے تو سیرے سے انسانی جذبات ہی نہیں چلو آگے بڑھو ورنہ میں جا رہی ہوں جولیہ نے ہنستے ہوئے کہا سنتا تو رہا تھا کہ جنگل میں جا کر خواتین کٹھور ہو جاتی ہیں لیکن تجربہ آج ہوا ہے اس لئے تو قدیم دور کا آدمی خاتون کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلنے کی بجائے اسے بالوں سے پکڑ کر کھسیرتا ہوا لے جاتا دکھایا جاتا ہے امران نے کہا تو جولیہ ایک بار پھر ہنس پڑی مردوں کی اناکی تسکین ایسے ہی مناظر سے ہوتی ہے مرد چاہے کتنا ہی تعلیم یافتہ اور محذب ہو اس کے ذہن میں بہرحال عورت پر جبر کر کے اسے تسکین کرنے کی خواہش موجود رہتی ہے جولیہ نے کہا خواہش نہیں حسرت کہو بہرحال اب چلو اب جوزف کافی آگے نکل گیا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگا تو تم اس لئے یہ باتیں کر رہے تھے کہ جوزف اور تمہارے درمیان فاصلہ بڑھ جائے جولیہ نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا ہاں اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ مجھے مردوں کی نفسیات پر پور مغز لیکچر سننے کو مل گیا امران نے جواب دیا تو جولیہ ایک بار پھرانچ پڑی ٹھیک ہے اب کیا کہا جا سکتا ہے جولیہ نے کاندھے اچھکاتے ہوئے کہا تو امران بے اختیار مسکراتیا گوپال ایک جھاڑی کے اوٹ میں موجود تھا اور اس کی آنکھوں سے انتہائی طاقتور دوربین لگی ہوئی تھی جبکہ ایک مشین گن اور ایک میزائل گن اس کے قریب زمین پر پڑی ہوئی تھی کہ اچانک ٹرانس میٹر سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو اس نے دوربین آنکھوں سے اٹا کر گلے میں لٹکائی اور جیب سے ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو مہاشے کالنگ اوور چیف مہاشے کی آواز سنائی دی تو گوپال بے اختیار چونک پڑا کیونکہ ابھی پانچ منٹ پہلے تو چیف نے اسے کال کیا تھا اور تفصیل سے بات ہوئی تھی پھر اب اتنی جلدی دوبارہ کال کرنے پر وہ چونک پڑا یس چیف گوپال اٹینڈنگ یو اوور گوپال نے مہدبانہ لہشے میں کہا تم نے کوئی ریبورٹ نہیں دی ان پاکیشی آئی ایجنٹوں کے بارے میں اوور چیف نے کہا تو گوپال کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات اوبھر آئی ابھی آپ سے تفصیل ہی بات ہوئی ہے چیف ابھی پانچ منٹ پہلے اوور گوپال نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو کیا تم نشے میں ہو میں تو ایک گھنٹے سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوں اور اب بھی میں نے ہی کال کی ہے اوور دوسری طرف سے چیکھتے ہوئے لہجے میں کہا گیا چیف پانچ منٹ پہلے آپ نے کال کی اور پاکیشی آئیوں کے بارے میں معلوم کیا تو میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ میرے آدمی نے انہیں جیپ پر چیک کر لیا ہے اور پھر آپ کے پوچھنے پر میں نے اپنی پکٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتائی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اوور چیف نے چیکھتے ہوئے کہا چیف آپ کی آواز میں نہ پہچانوں گا تو اور کون پہچانے گا اوور گوپال نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ لازمن ان پاکیشی آئیوں کی حرکت ہوگی ویری بیڈ یہ لوگ تو شری پدم کی طرح جادو جانتے ہیں اوور چیف نے تیز لحظے میں کہا چیف اگر یہ کال پاکیشی آئیوں کی طرف سے تھی تو پھر وہ واقعی جادوگر ہی ہو سکتی ہیں اوور گوپال نے قدر خوف بھرے لحظے میں کہا وہ جو کچھ بھی ہیں بہرحال ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے تم ایسا کرو گے جو پلاننگ بھی تم نے کر رکھی ہے اسے فوری طور پر تبدیل کر دو اور اب اگر ان کی کال آئے تو تم نے سپیشل کورٹ کے بغیر بات نہیں کرنی اوور چیف نے کہا یس چیف اب تو ایسے ہی کرنا ہوگا اوور گوپال نے جواب دیا تم مجھے تفصیل بتاؤ کہ تم نے انہیں اپنے بارے میں کیا بتایا ہے اوور چیف نے پوچھا تو گوپال نے پوری تفصیل بتا دی اب لازمان وہ سو چارو سائٹ سے اٹیک کریں گے کیونکہ اس کال کی وجہ سے تم نے وہاں پکٹنگ ختم کر دی ہے اب ایسا کرو کہ ایک آدمی کو وہاں بھیج دو تاکہ یہ لوگ جب وہاں پہنچیں تو وہ آدمی تمہیں اطلاع دے سکے اور تم چکر کاٹ کر ان کے اقب میں پہنچ کر ان کا خاتمہ کر دینا کیونکہ ان کا تارگٹ ہیڈکوارٹر ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ تم سے ٹکرائے بغیر ہیڈکوارٹر تک پہنچ جائیں اوور چیف نے کہا یس چیف اوور گوپال نے کہا تو دوسری طرف سے اوور انڈ آل کی آواز سن کر اس نے ٹرانس میٹر اوف کر دیا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ چیف کی اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ پہلے جو کال کی گئی تھی وہ پاکیشیایوں کی طرف سے تھی یہ بات کسی طرح بھی اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی لیکن چیف نے جو پلاننگ کی تھی وہ بہرحال بہتر تھی اس لئے اس نے اس پر فوری عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر واقعی چیف کی بات درست ہے کہ کال پاکیشیایوں کی طرف سے تھی تو پھر لازمن وہ لوگ سوچارو سائٹ سے اب سوناری جنگل میں داخل ہو کر سیدھے ہیڈکوارٹر تک پہنچ سکتی ہیں جبکہ وہ یہاں پکننگ کیے بیٹھا رہ جائے گا اس لئے چیف کی یہ پلاننگ واقعی بہترین تھی کہ وہ خود یہی رہے جبکہ اپنا ایک آدمی سوچارو بھیجوا دی پہلے کال آنے سے پہلے اس کا آدمی کریشن وہاں سوناری جنگل سے کچھ فاصلے پر موجود تھا لیکن پھر اس نے اسے واپس بلالیا تھا اس کے تمام آدمیوں کے پاس فکسٹ فریکوینسی ٹرانس میٹر موجود تھے جبکہ اس کے پاس جو ٹرانس میٹر تھا اس کے ذریعے وہ ہر آدمی کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے انہیں کال کر سکتا تھا اس نے ایک بار پھر ٹرانس میٹر اٹھایا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے شروع کر دی اور پھر اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو گوپال کالنگ اوور گوپال نے کہا کریشن اٹیننگ یو باس اوور ایک مردان آواز سنائی دی کریشن تم فوراں سوچارو جنگل والی سائٹ پر چلے جاؤ ہو سکتا ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ وہاں سے سوناری جنگل میں داخل ہوں تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور اگر یہ لوگ ادھر سے جنگل میں داخل ہوں تو تم نے فوری مجھے کال کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ تم نے ان کے سامنے نہیں آنا اوور گوپال نے کہا یس باس اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوور اینڈ آل گوپال نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے نیچے رکھا اور ایک بار پھر دور بھی ان اس نے اپنی آنکھوں سے لگا لی پھر تقریبا نصف گھنٹے بعد اچانک دور سے فائرنگ کی تیز آواز سنائی دی تو گوپال بے اختیار اچھل پڑا فائرنگ مسلسل جاری تھی اور اس سے ہی وہ سمجھ گیا کہ کروس فائرنگ ٹرائپ آن ہو گیا ہے اسی لمحے ٹرانس میٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو گوپال نے بجلی کسی تیزی سے ٹرانس میٹر اٹھایا اور اس کو آن کر دیا ہیلو ہیلو بکرمہ کالنگ اوور ایک تیز اور متواحش سی آواز سنائی دی یس گوپال اٹینڈنگ یو کیا ہوا ہے اوور گوپال نے تیز لہجے میں کہا باس کروس فائرنگ ٹرائپ اچانک خود بخود اوپن ہو گیا ہے جبکہ کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے اوور بکرمہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اوور گوپال نے چیخ کر کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں باس میں درخت پر موجود تمام ایریاں دیکھ رہا ہوں کوئی آدمی یا جانور موجود رہی ہے لیکن کروس فائرنگ اوپن ہو گیا اوور بکرمہ نے جواب دیتے ہوئے کہا بہرحال تم محتاط رہو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی سواری پر موجود ہوں اوور اینڈ آل گوپال نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا یہ آخر کیا ہو رہا ہے جب تک کروس فائرنگ ٹرپ کی رسی نہ کھینچی جائے وہ کسی صورت اوپن ہو ہی نہیں سکتا گوپال نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ابھی وہ بڑھ بڑھا ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر تیز اور مسلسل فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی پھر فائرنگ ختم ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر کال آنا شروع ہو گئی تو گوپال نے کال اٹینڈ کی سیٹھو بول رہا ہوں باس کراوس فائرنگ ٹرپ خود بخود اوپن ہو گیا ہے لیکن یہاں کوئی آدمی نہیں ہے اوور ایک متوحش سی آواز سنائی دی یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے پہلے بکرما کا ٹرپ خود بخود اوپن ہو گیا اور اب تمہارے والا اوپن ہو گیا ہے یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے اوور گوپال نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں باس یہاں تو کوئی آدمی موجود نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اسے اوپن کیا ہے یہ خود بخود اوپن ہو گیا ہے اوور سیٹھو نے قدر خوف زدہ سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے محتاط رہو اوور اینڈ آل گوپال نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا یہ سب پاگل کر دینے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دو کراوس فائر ٹرپ تھے اور دونوں ہی ضائع ہو گئے گوپال نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر خوف کے حلقے سے تاثرات ابرائی تھے کیونکہ پہلے چیف کی کال اور اب اچانک دونوں کراوس فائر ٹرپس کے خود بخود اوپن ہو کر ضائع ہو جانے پر اس کے دل پر خوف زدہ چھا گیا تھا ویسے بھی یہ لوگ توہم پرست واقعہ ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ تو پرسرار انداز میں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے اس کے ذہن اور دل میں خوف اتر آیا تھا وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک اسے اپنی بائن طرف سے ہلکی سی کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز سنائی دی تو وہ چونکر اس طرف کو مڑا ہی تھا کہ اچانک کوئی سایا اس پر جھپٹا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اس کے ذہن میں دھماکے سے ہوئے اور ساتھی تاریکی نے اس کے ذہن پر غلبہ پا لیا اور اس کے تمام حواس تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے بہت دیر ہو گئی ہے جوزف کو گئے ہوئے عمران نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا وہ اور جولیا ایک اونچی جھاڑی کے اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ہاں اتنی دیر لگنی تو نہیں چاہیے جبکہ ہمیں بھی یہاں تک پہنچنے میں کافی دیر لگی ہے اور اب یہاں پہنچے ہوئے بھی نصف گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے جولیا نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک دور سے فائرنگ کی آواز سنائی دی یہ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی کروس فائرنگ ٹرائپ اوپن ہوا ہے امران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کہیں جوزف اس کی زد میں نہ آ گیا ہو جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا نہیں جوزف جنگل کا کیڑا ہے وہ ایسے ٹرائپس میں نہیں پھن سکتا یہ کوئی اور چکر ہے امران نے کہا کہیں ٹائگر اور سالیہ تو اپنے طور پر آگے نہیں بڑھ گئے سالیہ جذباتی ہے اور کچھ کر دکھانے کے چکر میں رہتی ہے جولیا نے کہا نہیں ٹائگر اس کے ساتھ ہے اس لئے ایسا نہیں ہو سکتا امران نے کہا اور پھر تقریباً دس منٹ کی خاموشی کے بعد مختلف سمت سے ایک بار پھر فائرنگ کی تیز آواز اوپری یہ فائرنگ بھی مسلسل ہو رہی تھی دوسرا کروس فائرنگ ٹرائپ اوپن ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص کام ہو رہا ہے امران نے کہا کیسا خاص کام جولیا نے چونگ کر پوچھا جوزف کوئی خاص کام دکھانے میں مصروف ہے امران نے کہا تو جولیا نے جواب دینے کے بجائے ہونٹ پھینچ لیے پھر تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا اور ہر طرف خاموشی رہی تو اچانک امران بیکتیار چونگ کر کھڑا ہو گیا اس کے اس طرح کھڑا ہونے پر جولیا بھی جھٹکے سے اٹھ کڑی ہوئی کیا ہوا ہے جوزف واپس آ رہا ہے مجھے اس کے چلنے کی مقصود ہوا سنائی دی ہے امران نے کہا اور دوسرے لمحے ایک چوڑے درخت کی اوٹ سے جوزف نمودار ہوا اس کے کاندے پر ایک بہوش آدمی لدہ ہوا تھا جوزف کسی چیتے کے سے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا اور چند لمحوں بعد اس نے کاندے پر لدے ہوئے آدمی کو امران کے سامنے زمین پر ڈال دیا بوس یہ ان کا بوس ہے جنگل میں دس آدمی ہیں جن میں سے ایک کو میں نے ہلاک کر دیا ہے اور اسے میں اٹھا لائے ہوں جوزف نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کروس فائرنگ ٹرپس تم نے اوپن کیے تھے امران نے پوچھا یس بوس میں نے چیک کیا تو وہ صرف دو تھے اور میں نے اس لئے ان دونوں کو اوپن کر دیا کہ ان کو ختم کیے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے جوزف نے جواب دیا جو آدمی تم نے ہلاک کیا ہے وہ کہاں ہے امران نے کہا وہ ایک درخت سے اترا اور جھاڑیوں میں سے آگے جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے اسے چھاپ لیا اور پھر اس نے مجھے اپنا نام کرشن بتایا اس نے بتایا کہ دھو ٹرپ کہاں نصب ہیں اور کتنے آدمی یہاں موجود ہیں اور اس نے ہی مجھے اس آدمی کے بارے میں بتایا وہ اسے بوس گوپال کہہ رہا تھا چنانچہ میں نے کرشن کو ہلاک کر دیا اور پھر دونوں کروس فائرنگ ٹرپس اوپن کر گئے میں نے ایک لمبا چکر کٹا اور اس آدمی کے سر پر پہنچ گیا یہ ایک جھاڑی کی ہوت میں بیٹھا ہوا تھا اور دوربین سے چیک کر رہا تھا اس کے پاس ایک مشین گن ایک میزائل گن اور ایک ٹرانس میٹر موجود تھا جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بیل کی رسی بناو اور اس کے ہاتھ باندھ کر اسے درخت سے باندھو عمران نے کہا تو تھوڑی دیر بعد جوزف نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اب ادھر بائیں ہاتھ پر جا کر ٹائگر اور سالیہ کو بھلا لاؤ عمران نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا عمران نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس آدمی کا ناک اور مو بند کر دیا چاندلمہ بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے اور اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں یہ یہ کیا مطلب یہ تم تم میں کہاں ہوں اس نے ہوش میں آتے ہی لا شعوری طور پر اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہت کرتے ہوئے کہا اور اس کی آواز سنتے ہی عمران پہچان گیا کہ یہ گوپال ہے کیونکہ مہاشے کی آواز میں وہ اس سے بات کر چکا تھا تمہارا نام گوپال ہے اور تم نے ہمارے خلاف کروس فارنگ ٹریپس لگا رکھی تھی عمران نے سرد لہجے میں کہا تم تم پاکیشی ایجنٹ ہو گوپال کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات ابرائی تھی جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو عمران کا لہجہ سرد ہو گیا تھا ہاں میں گوپال ہوں بات تمہارے ذہن میں کیسے آگئی عمران نے چونکر کہا تو جواب میں جب گوپال نے چیف مہاشے کی جادوی کال اور اپنے آپ کروس فارنگ ٹریپس چل جانے کی بات کی تو عمران بے اختیار چونک پڑا ہم جادوگروں کے خلاف کام کر رہی ہیں جادوگری کا دعویٰ تو تمہارے شریپدم اور گروہ وغیرہ کرتی ہیں اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے آدمی کہاں کہاں موجود ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئی کہا مجھے نہیں معلوم میں نے تو انہیں پھیل کر چیکنگ کرنے اور تمہیں حلاق کرنے کا حکم دیا تھا اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں گوپال نے کہا تمہارا ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہے کیا ٹرانس میٹر پر عمران نے پوچھا ہاں گوپال نے کہا تو عمران نے جیب سے ٹرانس میٹر نکالا ہی تھا کہ اچانک دور سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دو گروپس آپس میں لڑ رہے ہوں عمران اور جولیا فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی بے اختیار چونک پڑے تھوڑی دیر بعد فائرنگ کی آوازیں بند ہو گئیں عمران اور جولیا دونوں کی نظریں اس طرف لگی ہوئی تھی جدھر جوزف گیا تھا اچانک درخت سے بیلوں کی رسی کی مدد سے بندہ ہوا گوپال اچھل کر جولیا پر حملہ ور ہوا اور اس نے جولیا کو دونوں ہاتھوں میں جگڑ کر اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر زمین پر ایک دھماکے سے جا گرا اور اس کے ساتھ ہی رٹ رٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی نیچے گر کر اٹھتا ہوا گوپال ہلکی اسی چیخ مار کر واپس گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا یہ فائرنگ بھی جولیا نے ہی کی تھی جبکہ عمران کو حرکت میں آنے کی محلت ہی نہ ملی تھی اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ وہ کسی شیرنی کو کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے ہاتھ اور جسم کو کیسے کھول لیا جولیا نے مشین پسٹل واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا یہ جنگل کے سلسلے میں تربیہ تیافتہ تھا اور یقیناً اس کے ساتھی بھی ہوں گے نہ جانے یہ فائرنگ کس سلسلے میں ہوئی ہے عمران نے کہا اوہ ہاں ابھی تک کوئی واپس ہی نہیں آیا جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا آؤ ہمیں خود معلوم کرنا ہوگا عمران نے کہا اور وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ دور سے جوزف آتا دکھائی دیا اس نے کسی کو کاندے پر اٹھایا ہوا تھا اس کے ساتھی سالیہ بھی اس کے ساتھ آ رہی تھی ٹائگر زخمی ہوا ہے شاید عمران نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا اور چند لمحوں بعد جوزف قریب آ گیا اس کے کاندے پر واقعی ٹائگر تھا کیا ہوا اسے عمران نے پوچھا بہت سے یہ زخمی ہو گیا ہے جوزف نے کہا اور اسے کاندے سے اتار کر زمین پر لٹا دیا ٹائگر بے ہوش تھا اور اس کے پہلو سے خون بہ رہا تھا عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ٹائگر کے قریب بیٹھ کر اس کے زخم کو انگلیاں سے کھولنا شروع کر دیا جوزف اس کا لباس اتارو چلدی کرو پرنا زہر پھیل جائے گا اسے دو گولیاں لگی ہیں عمران نے کہا تو جوزف نے بجلی کسی تیزی سے اس کے حکم کی تعمیل کر دی عمران نے انگلیوں کی مدد سے اس کے زخموں کو مقصود انداز میں دبانا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد ایک چھوٹی سی گولی جو خون میں لتری ہوئی تھی باہر آگئی اس طرح اس نے دوسرے زخم سے بھی گولی نکال دی شکر ہے کہ پسلیوں میں دونوں گولیاں ٹک گئی تھی ان کی قوت بے حد کم تھی شاید رینج سے زیادہ فاصلے سے فائر کیا گیا تھا تمہارے پاس لائٹر ہوگا عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف نے جیب سے لائٹر نکال کر عمران کو دے دیا عمران نے اپنی جیب سے رومان نکالا اور اسے لائٹر کی مدد سے آگ لگائی اور جب وہ جل کر راک ہو گیا تو اس نے گرم راک کو اپنی مٹھی میں رکھ کر اسے ہوا میں دو چار بار ہلایا اور پھر اس نے یہ راک ٹائگر کے زخموں پر ڈال کر ہاتھ سے اسے اچھی طرح مل دیا اس کی شرٹ کی پٹیاں بنا کر باندو عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو جوزف اس کے حکم کی تعمیل میں لگ گیا ہاں اب بتاؤ کہ کیا ہوا ہے عمران نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا جو خاموش کھڑی تھی ہم دونوں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ٹائگر کو نظر آیا جو بڑے ماہرانہ انداز میں جھاڑیوں کے اوٹ لیتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا ٹائگر نے اسے چھاپنے اور اسے معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنایا اور پھر آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا لیکن اسی لمحے دو طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اور ٹائگر ہٹ ہو گیا تو مجھے فائر کھولنا پڑا ٹائگر نے جس پر حملہ کیا تھا وہ ہلاک ہو گیا تو میں آگے بڑھی اور پھر میں نے مختلف سپارٹ پر تین آدمیوں کو جو درختوں پر چھپے ہوئے تھے فائر کر کے نیچے گرا دیا وہ کافی فاصلے پر تھے لیکن میں نے انہیں مختلف سپارٹ سے فائرنگ کر کے ختم کر دیا پھر ہم نے ٹائگر کو دیکھا تو اس کی حالت خراب تھی اس لئے جوزف نے اسے اٹھایا اور ہم یہاں آگئے سالحہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اسی لمحے ٹائگر بھی ہوش میں آگیا جوزف نے اسے سنبھالا اور پھر پھٹی ہوئی شرٹ پہنا کر اس پر کوٹ پہنا دیا تم نے غلط کام کیا ہے ٹائگر تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جو آدمی آ رہا ہے اس کی نگرانی بھی کی جا رہی ہوگی انہوں نے تمہیں چیک کر لیا ہوگا اگر سالحہ وہاں نہ ہوتی تو تم ختم ہو چکے ہوتی عمران نے سرد لہجے میں ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا آئی ام سوری بوس مجھے واقعی اس بات کا خیال نہ آیا تھا ٹائگر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا آئندہ خیال رکھنا یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ تمہیں سوری کرنے کا موقع مل رہا ہے ورنہ ایسے حالات میں ایسا کہنے کا موقع نہیں ملا کرتا عمران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سارے ہلا دیا اس گوپال سمیت دس آدمی تھے جس میں سے سات ختم ہو گئے ہیں لیکن تین ابھی تک موجود ہیں اور اب ہم نے ان تینوں کا خاتمہ کرنا ہے پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے عمران نے کہا بوس آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی ان کا خاتمہ کر دیتا ہوں جوزف نے کہا ٹھیک ہے ٹائگر تیز حرکت نہیں کر سکتا اس لئے جولیا تمہارے ساتھ جائے گی میں یہاں رکھتا ہوں کیونکہ ٹائگر کی حالت کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے عمران نے کہا تو جولیا اور جوزف تیزی سے واپس مڑ گئے اور چند لمحہ بعد وہ دونوں نظروں سے غائب ہو گئے تم بیٹھ جاؤ ٹائگر اور سالحہ تمہارے بیگ میں پانی کی بوتل ہوگی ٹائگر کو آپ پانی پلا دو عمران نے کہا تو سالحہ نے اپنے پشت پر موجود بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اسے کھول کر ٹائگر کے ہاتھ میں دے دیا ٹائگر نے تھوڑا سا پانی پیا اور بوتل واپس سالحہ کی طرف بڑھا دی پانی پینے کے بعد ٹائگر کے چہرے پر بشاشت کے تاثرات اُبھرائے پھر کچھ دیر انہیں دور سے ایک بار پھر فارنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر خاموشی تاری ہو گئی عمران ہونٹ بھینچے خاموش کڑا تھا پھر تقریباً ڈیرھ گھنٹے بعد جوزف اور جولیا واپس آتے دکھائی دئیے بہت تین آدمی تھے تینوں ختم ہو گئے ہیں جوزف نے قریب آ کر کہا کیا تینوں اکٹھے تھے عمران نے پوچھا یس باس وہ جھاڑیوں کے آر لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ مست جولیا نے انہیں چیک کر لیا اور پھر میں نے آگے بڑھ کر فارنگ کر کے انہیں ختم کر دیا جوزف نے جواب دیا ٹھیک ہے ٹائگر اب بہتر ہے آؤ اب ہیڈکوارٹر کو دیکھتے ہیں عمران نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ تھے اچانک عمران کی جیب سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو عمران نے جیب سے ٹرانس میٹر نکال لیا یہ وہی ٹرانس میٹر تھا جو جوزف نے گوپال سے حاصل کیا تھا عمران نے اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو مہاشے کالنگ اوور ٹرانس میٹر سے مہاشے کی آواز سنائی دی یس گوپال اٹیننگ یو چیف دوسری طرف سے کہا گیا سپیشل کوڈ یہی ہے چیف عمران نے کہا کون ہو تم تم گوپال نہیں ہو کون ہو تم عمران دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا چیختنے کی ضرورت نہیں ہے مہاشے تمہارے تمام آدمی گوپال سمیت ختم ہو چکی ہیں اور ہم اس وقت تمہارے ہیڈکوارٹر کے سامنے موجود ہیں اپنے اس شری پدم کو کاشان پہاڑ سے نکال کر باہر بھیجوا دو ورنہ پورے کاشان پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اوور عمران نے بھی تیز لہجے میں کہا لیکن اب وہ اپنی اصل آواز میں بول رہا تھا تم نے گوپال کی آواز اور لہجے میں کیسے بات کر لی پہلے بھی تم نے میری آواز اور لہجے میں گوپال سے بات کی تھی تم جادوگر ہو مجھے مہا گروہ سے بات کرنا ہوگی اوور اینڈ آل دوسری طرف سے خوفزدہ لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا آو اب یہ توہم پرست لوگ پوری طرح خوفزدہ ہو چکے ہیں عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا شریپدم مقدس گار میں آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا پراتھنا میں مصروف تھا کہ اچانک گار کے دھانے پر سایا سا نظر آیا تو شریپدم نے چونک کر دھانے کی طرف دیکھا دھانے پر سرخ رنگ کی کمانڈو یونی فارم میں ایک آدمی اندر داخل ہو رہا تھا اور شریپدم اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ مہا پورش کا چیف مہاشے ہے کیونکہ مہا پورش تنظیم شریپدم نے ہی قائم کی ہوئی تھی مہاشے نے انتہائی موت دبانہ انداز میں پرنام کیا اور پھر دوزانوں ہو کر شریپدم کے سامنے بیٹھ کیا اس کی نظریں چھکی ہوئی تھی کیوں آئے ہو بالک شریپدم نے کہا مہا گرو پاک یہ شیائی جادوگروں نے میرا تمام سیکشن جو میں نے سوناری جنگل میں ان کے خاتمے کے لئے لگایا ہوا تھا ہلاک کر دیا ہے اور مہا گرو یہ لوگ بہت بڑے جادوگر ہیں یہ جب چاہیں کسی کی آواز اور لہجے میں بات کر لیتی ہیں اور انہوں نے جادو کے زور سے میرے آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ میرے آدمی انتہائی تربیت یافتہ تھے اب یہ مقدس پہاڑ کے سامنے پہنچ گئی ہیں یہ پاکیشیائی جادوگر ہیں مہا گرو اس لیے آپ اپنی شکتیوں کو حکم دیں کہ وہ ان جادوگروں کا خاتمہ کر دیں مہا شے نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا جادوگر یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ لوگ تو سیکرٹ سرویس کے لوگ ہیں جو تمہاری طرح تربیت یافتہ ہیں شریف ادم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو مہا شے نے پہلے اپنی آواز اور لہجے میں گوپال سے بات کرنے اور پھر گوپال کی آواز اور لہجے میں اس سے ہونے والی بات کی تفصیل بتا دی میں کہہ دیتا ہوں تم جاؤ اور اپنے آدمیوں کو تیار رکھو اگر یہ جادوگر ہیں تو ہماری شکتیاں انہیں مقدس پہاڑ کے قریب جلا کر راکھ کر دیں گی اور اگر یہ جادوگر نہیں ہے تب بھی جیسے ہی یہ مقدس پہاڑ میں داخل ہوں گے ہماری شکتیاں ان پر ٹوٹ پڑیں گی شریف ادم نے کہا مہا گروہ کی جائے معاشر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر وہ پرنام کر کے اٹھا اور مڑ کر تیزی سے واپس چلا گیا شریف ادم نے آنکھیں بند کر کے موہی موہ میں کچھ پڑنا شروع کر دیا اور پھر اس نے بند مٹھی کو زور سے اپنی ران پر مارا تو گار میں کسی چیتے کسی کو راہٹ کی آواز اپری اور دوسرے لمحے ایک بھیانک شکل اور درمیانے قد کا آدمی تیزی سے کونے سے نکل کر شریف ادم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا فلوک حاضر ہے آقا اس آدمی نے کہا لیکن اس کے لہجے میں چیتے کسی ایک براہٹ تھی فلوک ہمارے دشمن مقدس پہاڑ کاشان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ہمارے محافظوں کے سردار مہاشے کا کہنا ہے کہ وہ جادوگر ہیں تم بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے شریف ادم نے تیز لہجے میں کہا آقا آنے والے جادوگر نہیں بلکہ عام آدمی ہیں لیکن وہ انتہائی تربیت یافتہ اور ذہین ہیں اس لئے آپ کے محافظ ان کا مقابلہ نہیں کر سکی فلوک نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم ان کا خاتمہ چاہتی ہیں ابھی اور اسی وقت بولو کون کرے گا ایسا شریف ادم نے کہا آقا ان کے پاس روشنی کا مقدس کلام موجود ہے جب تک ان کے پاس وہ کلام ہے ان کے قریب آپ کی کوئی طاقتور سے طاقتور شکتی نہیں جا سکتی آپ اپنے محافظوں سے کہیں جو آم آدمی ہیں کہ ان پر بے ہوشی تاریخ کر دیں اور پھر ان کی جیبوں سے روشنی کا کلام نکال کر اس کے بعد آپ ان کا خاتمہ کر سکیں گے فلوک نے کہا کیا رکاوٹ صرف روشنی کا کلام ہے یا کچھ اور بھی ہے کیا ان کی اپنی شکتیاں نہیں ہیں شریف ادم نے قدر حیرت بھرے لحظے میں کہا آقا یہ لوگ باوضو تھے اور اس طرح یہ روشنی کے حسار میں تھے لیکن انہوں نے آدمیوں کو ہلاک کیا انسانی خون کرنے کی وجہ سے وہ اس حسار سے باہر آ گئے ہیں اب ان کی حفاظت صرف روشنی کا کلام کر رہا ہے فلوک نے جواب دیا کیا مقدس پہاڑ پر ہماری شکتیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بولو شریف ادم نے غسیلے لہجے میں کہا آقا آپ کی تمام شکتیاں اندھیرے اور گندگی کی پیداوار ہیں جبکہ یہ لوگ روشنی اور پاکیجگی کے لوگ ہیں اس لیے ان سے آپ کا ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا آپ بس اپنی ذہانت اور ان کی لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر ان کا خاتمہ کر سکتی ہیں البتہ جب یہ لوگ روشنی کے حسار سے باہر آ جائیں گے تو پھر آپ کی شکتیاں ان کو عبرتناک موت مار سکتی ہیں فلوک نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں اب تم جا سکتی ہو شریف ادم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ آدمی ہلکی سے گرہت کے ساتھ ہی غائب ہو گیا شریف ادم نے ایک بار پھر موہی موہ میں کچھ پڑھا اور گار کے دھانے کی طرف پھونک مار دی تھوڑی دیر بعد مہاشی اندر داخل ہوا آپ نے مجھے بلائیا ہے گروہ مہاراج مہاشین قریب آ کر دو زانوں بیٹھتے ہوئے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا ہاں ہم نے تمہیں اس لئے بلائیا ہے کہ تمہیں بتا سکیں کہ ہمارے دشمن جادوگر نہیں ہیں البتہ ان کے پاس روشنی کا کلام ہے جس کی وجہ سے ہماری شکتیاں ان پر کابو نہیں پاسکتی یہ لوگ تربیت یافتے ہیں اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر کام کرتی ہیں تم ان کا مقابلہ کرو اور پھر ان پر بے ہوشی تاری کر دو جب یہ بے ہوش ہو جائیں تو انہیں کالی گھار میں ڈال دینا اور پھر اپنے کسی آدمی کے ذریعے ان کی جیبوں سے روشنی کا کلام نکال کر الہتہ کر دینا اس کے بعد ہم وہاں کالی گھار میں آئیں گے اور پھر ہم اپنی شکتیوں سے ان کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیں گے شریپدم نے تیز لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی گروہ مہاراج اگر یہ جادوگر نہیں ہیں تو پھر ہم ان سے آسانی سے نمٹ لیں گے مہاشے نے مسارد بھرے لہجے میں کہا ہاں جاؤ اور اپنی ذہانت استعمال کر کے ان کو بے ہوش کر کے کالی گھار میں پہنچا دو اور پھر ان کی جیبوں سے روشنی کا کلام نکال کر مجھے اطلاع دو شریپدم نے کہا اگر آپ اجازت دیں گروہ مہاراج تو ہم خود ان کا خاتمہ کر کے ان کی لاشیں آپ کے سامنے لا رکھیں مہاشے نے کہا نہیں میں انہیں انتہائی عبرتنہ انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں اس لئے جیسے میں حکم دے رہا ہوں ویسے ہی تمہیں کرنا ہوگا شریپدم نے غسیلے لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی مہاراج مہاشے نے لرستے ہوئے لہجے میں کہا جاؤ شریپدم نے کہا تو مہاشے نے پرنام کیا اور اٹھ کر گار کے دھانے کی طرف پڑھ گیا عمران اپنے ساتھیوں سمیت کاشان پہاڑ سے کچھ فاصلے پر سوناری جنگل کے اندر موجود تھا وہ سب جھاڑیوں کے اٹھ میں بیٹھے ہوئے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے پہاڑ کے گرد واقعی انتہائی انچی فصیل بنی ہوئی تھی جس پر جگہ جگہ واجٹ آور سے بنے ہوئے تھے سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا پھاٹک تھا جو بند تھا عجیب شلسلہ ہے پورے پہاڑ کے گرد فصیل اس انداز میں بنائی گئی ہے جیسے یہ پہاڑ نہ ہو بلکہ کوئی لیبارٹری ہو جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں لگتا ہے جیسے اس پہاڑ کے اندر کوئی خاص کام کیا جا رہا ہو صرف تقدس کی خاطر اتنا بڑا کام نہیں کیا جا سکتا سالحہ نے جواب دیتی ہوئے کہا جو کچھ بھی ہو بہرحال ہم نے اس شیری پدم کا خاتمہ کرنا ہے اور اس کے لئے بہرحال ہمیں اس کے اندر جانا ہوگا امران نے کہا بوس میرے خیال میں ہم سامنے کی بجائے اکپی طرف سے اس فصیل کو عبور کریں ہمارے پاس آٹو کمندے موجود ہیں ٹائگر نے کہا ہاں اس فصیل کی وجہ سے میں نے انہیں ساتھ رکھ لیا تھا لیکن ایسی صورت میں ہمیں پورا پہاڑ کروس کرنا پڑے گا امران نے جواب دیا اس لکڑی کے پھاٹک کو تو میزائل سے اڑایا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ واج ٹاورز کا ہے وہاں ہیوی مشین گنے بھی نظر آ رہی ہیں جولیا نے کہا میرا خیال ہے اس پہاڑ کے اندر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی کریک موجود ہوگا اگر ہم ان کے نوٹس میں آئے بغیر اندر پہنچ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ نہ جانے یہاں ان کی کتنی تعداد ہوگی امران نے کہا تو پھر اس کریک کو تلاش کیا جائے جولیا نے کہا بوس مجھے اجازت دیں میں اسے تلاش کر سکتا ہوں خاموش کھڑے جوزف نے کہا تو امران سمیت سب اختیار چونک پڑے کیسے تلاش کروگے امران نے حیرت بھرے لحظے میں کہا کیونکہ یہ واقعی انتہائی دشوار کام تھا پورے پہاڑ کے گرد موجود گاروں کو چیک کرنا ضروری تھا بوس جہاں کریک ہوتا ہے اور جنگل بھی ہوتا ہے وہاں لازمان ایک پہاڑی بوٹی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جسے افریقہ میں کاروش کہا جاتا ہے میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کیونکہ اس بوٹی کو کریک کی بند ہوا ہی پروان چڑھاتی ہے جوزف نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے تم فیلحال سامنے اور دونوں سائیڈوں پر کام کرو لیکن خیال لکھنا اگر تم واش ٹاور والوں کی نظروں میں آگئی تو پھر انہوں نے تمہارے اندر کریک پیدا کر دینا ہے امران نے کہا آپ بے فکر ہیں بوس جوزف کی حرکت جنگل کے بودے بھی چیک نہیں کر سکتے واش ٹاور والے کیسے کریں گے جوزف نے بڑے فاکرانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا اب ہمیں یہاں جوزف کا انتظار کرنا ہوگا جولیا نے کہا ہاں اور ساتھی دعا بھی کرنا ہوگی کہ کوئی کریک اسے مل جائے امران نے کہا کیا دیوار سے اس کریک کو بند نہیں کیا گیا ہوگا سالحہ نے کہا ہو سکتا ہے کر دیا گیا ہو لیکن کریک کے اندر دیوار کو توڑنا نسبتاً کھلی فضا کے زیادہ بہتر رہے گا امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد جوزف واپس آ گیا بوس کریک میں نے تلاش کر لیا ہے لیکن اسے دیوار ڈال کر آگے بند کر دیا گیا ہے جوزف نے قریب آ کر کہا کہاں ہے کریک امران نے کہا تو جوزف نے تفصیل بتانا شروع کر دی چلو لیکن بے حد احتیاط سے کام لے نہ ہوگا ہمیں کسی سورج واس ٹاور والوں کی نظروں میں نہیں آنا امران نے کہا اور پھر وہ سب جھاڑیوں کے درمیان محتاط انداز میں چلتے ہوئے جوزف کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلے گئے انہیں کریک والے گار کے دھانے تک پہنچنے میں بھی تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا وہ ایک گارنمہ کریک تھا جس کے دھانے پر سرکھ نوکیلنوں پتوں والی ایسی جھاڑیاں تھی جو اور کہیں نظر نہیں آتی تھی اور جوزف نے بتایا کہ یہی جھاڑیاں کریک کی نشانی ہوتی ہیں ان کے لئے یہ بات بھی فائدہ مند تھی کہ جنگل سے گار کے دھانے اور اس کے ارد گرد بھی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اس لئے انہیں اس گار کے دھانے میں داخل ہونے میں انتہائی آسانی ہو گئی تھی گار میں داخل ہو کر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور پھر یہ کریک کچھ آگے جا کر اچانک بند ہو گیا واق گئی وہاں خصوصی طور پر پختہ دیوار بنا دی گئی تھی یہ دیوار زیادہ پختہ نہیں ہے خنجر کی مدد سے اس کی ایک انٹ نکالی جا سکتی ہے اس طرح دھماکہ نہیں ہوگا عمران نے کہا اور پھر واقعی تھوڑی سی محنت کے بعد انہوں نے خنجر کی مدد سے دیوار کی ایک انٹ نکال لی اور پھر ایک انٹ نکلنے کے بعد مٹی کے گارے سے بنائی گئی دیوار کی باقی ماندہ انٹیں آسانی سے نکال لی گئیں اب دیوار میں اتنا بڑا سراخ ہو گیا تھا کہ اس میں سے وہ ایک ایک کر کے آسانی سے دوسری طرف جا سکتے تھے اب ہی مت جاؤ تازہ ہوا اندر جانے دو عمران نے کہا اور پھر تقریباً پندرہ منٹ بعد عمران نے سب سے پہلے اسے کروس کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ سب اس سراخ کو کروس کر کے اندر داخل ہو گئے کریک کافی آگے تک جا رہا تھا اور پھر اچانک کریک میں روشنی نظر آنے لگ گئی اور عمران سمجھ گیا کہ یہاں سے کریک ختم ہو رہا ہے عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے اوپر چڑھ کر سر باہر نکال کر دیکھا کہ وہ اس فصیل کی دیوار سے کافی اندر موجود ہے وہاں بھی گھنی جھاڑیاں تھی اور درخت بھی موجود تھے لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ اچھل کر اس کریک سے باہر آ گیا اس کے پیچھے ایک ایک کر کے اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے چند لمحوں تک وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپے ماحول کا جائزہ لیتے رہے اور پھر عمران آگے بڑھنے لگا لیکن ابھی انہوں نے کچھ ہی فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ اچانک درختوں سے سائن سائن کی آوازیں اپری اور اس کے ساتھی ان کے آس پاس اور قدموں میں ہلکے سے دھماکے ہونے لگ گئے اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی سنبھلتے ان کے ذہن گہری تاریکی میں ڈوپتے چلے گئے شریپ ادم مقدس گار میں موجود تھا کہ گار کے دھانے پر سایا سا نمودار ہوا شریپ ادم نے چونکر دیکھا تو آنے والا مہاشے تھا اس نے مہدبانہ انداز میں پرنام کیا اور دوزانو ہو کر بیٹھ گیا کیوں آئے ہو شریپ ادم نے سخت لہجے میں کہا مہاراج پاکیشی ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور انہیں بے ہوش کر کے کالی گار میں پہنچا دیا گیا ہے ان کی جیبوں سے روشنی کا کلام نکال کر الہدہ کر دیا گیا ہے مہاشے نے مسرد بھرے لحظے میں کہا تو شریپ ادم بیک تیار اچھل پڑا اوہ کیسے پکڑے گئے تفصیل بتاؤ شریپ ادم نے کہا مہاراج یہ لوگ واقعی بے حد چالاک اور شاتیر ہیں ہمارا خیال تھا کہ پھارٹک کو بم سے اڑا کر یہ اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے اس لئے ہم نے وہاں مشین گنوں سے مسلح فراد بھی تائنات کیے ہوئے تھے اور فصیل پر بنی ہوئی مچانوں پر بھی ہمارے آدمی نے نشانہ بنانے کے لئے تیار تھے لیکن جب آپ نے انہیں بے ہوش کرنے کا حکم دیا تو میں نے فوری طور پر احکامات دے دیئے اور مچانوں پر بھی بے ہوشی کے کیپسول پھینکنے والی گنیں پہنچا دیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے فصیل کے چاروں طرف وقفے وقفے سے اپنے آدمی درختوں پر بٹھا دیئے اور انہیں بھی بے ہوش کر دینے والی گنیں دے دیں مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ پھاٹک کی طرف سے آنے کی بجائے کسی اور جگہ سے فصیل کو بمہ سے وڑا کر اندر داخل نہ ہو جائیں پھر اچانک مجھے اطلاع ملی کہ یہ لوگ پرسرار طور پر اچانک اندر موجود ہیں میرے حکم کی تعمیل پر ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی گئی اور یہ سب بے ہوش ہو گئے پھر مجھے اطلاع دی گئی میں اپنے آدمیوں سمیت وہاں پہنچا اور پھر میرے ایک آدمی نے ان کے تلاشی لی تو ان کی جیبوں میں ایسے کاغذ موجود تھے جن پر ان کا مقدس کلام لکھا ہوا تھا یہ کاغذ ان سے علیہدہ کر دی گئی اور پھر انہیں وہاں سے اٹھا کر کالی گار میں پہنچا دیا گیا میرے حکم پر ان کی ہاتھ بھی رسیوں سے باندھیے گئی ان کی جیبوں سے تمام اسلیہ بھی نکال لیا گیا اس کے بعد میں نے چیکنگ کرائی تو پتا چلا کہ یہ لوگ ایک ریک میں داخل ہو کر اس میں موجود دیوار کو توڑ کر اندر پہنچی ہیں اب جو حکم ہو اس پر عمل کیا جائے گا مہاشے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کتنے آدمی ہیں شریپدم نے پوچھا تین مرد ہیں اور دو عورتیں مردوں میں سے ایک زخمی ہے مہاشے نے کہا یہ دونوں عورتیں وہی ہیں جنہیں پہلے پکڑا گیا تھا یا کوئی اور ہیں شریپدم نے پوچھا وہی ہے مہاراج ایک گیر ملکی ہے اور دوسری پاکیشی آئی جبکہ مردوں میں ایک افریقی حبشی ہے اور دو پاکیشی آئی ہیں مہاشے نے جواب دیا ٹھیک ہے تم وہاں پہنچو میں آ رہا ہوں شریپدم نے کہا تو مہاشے نے ایک بار پھر پر نام کیا اور اٹھ کر واپس گار کے دھانے کی طرف پڑ گیا ان کے باہر جانے کے بعد شریپدم نے موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد اس نے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں جھٹکا تکریح چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ رنگ کا کتہ جس کی آنکھیں سفید تھی اندر داخل ہوا اور شریپدم کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے اپنا سر زمین پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم سے دھوان سا اٹھا اور چند لمحوں بعد جب دھوان چھٹا تو وہاں ایک سیاہ رنگ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے پورے جسم پر بڑے بڑے سیاہ بال تھے اور اس کے آنکھیں سفید رنگ کی تھی اس کے آنکھوں میں سیاہی کا نکتہ تک نہ تھا آقا کی جے ما شوری حاضر ہے اس آدمی کے موہ سے گراہٹ بھڑی آواز نکلی ہمارے دشمن کالی گار میں پہنچ گئی ہیں ان کے پاس روشنی کا کلام تھا وہ ان سے الہدہ کر دیا گیا ہے ہم انہیں عبرتناک موت مارنا چاہتی ہیں ایسی عبرتناک موت کے ان کی روحیں بھی صدیوں تک چیختی چلاتی رہیں تم بتاؤ کہ انہیں کیسی موت مارا جائے شریپدم نے کہا مہاراج انہیں میرے اور میرے چیلوں کے حوالے کر دیں ہم ان کے نرخرے چبار ڈالیں گے ان کے آنکھیں نکال دیں گے اور ان کے پورے جسم کا بھم بھوڑ کر کھا جائیں گے انہیں موت آسانی سے نہیں آئے گی یہ ما شوری کا وعدہ رہا اس آدمی نے اسی طرح گراتے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے تم اپنے چیلوں کو ساتھ لے کر کالی گار میں پہنچ جاؤ لیکن اس وقت تک سامنے نہ آنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ میرے سامنے ماتھا دیکھیں میری منتے کریں اور اپنی زندگی کی بھیک مانگیں پھر میں انہیں برتناک موت ماروں گا شریپدم نے کہا حکم کی تعمیل ہو گیا آقا ما شوری نے کہا جاؤ شریپدم نے کہا اور اس آدمی کے جسم سے دھوان سا نمدار ہوا اور چند لمحوں بعد وہ دوبارہ کتے کی شکل میں آ گیا تو اس نے اپنا ماتھا شریپدم کے سامنے زمین پر لگایا اور پھر اٹھ کر دورتا ہوا گار کے دھانے سے باہر چلا گیا تو شریپدم اٹھا اور فاخرانہ انداز میں دھانے کی طرف پڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے گار کے دھانے پر پہنچا جہاں مہاشی اور اس کے چار ساتھی موجود تھے اور ان کے ہاتھوں میں مشین گنے تھی ان سب نے رکو کے بل جھک کر شریپدم کو پرنام کیا شریپدم نے صرف سر ہلا کر ان کے پرنام کا جواب دیا اور پھر آگے بڑھ کر گار میں داخل ہو گیا گار آگے جا کر خاصے بڑے کمرے میں تبدیل ہو گیا تھا اور وہاں اس کمرے میں بھی مہاشی کے دو آدمی موجود تھے انہوں نے بھی رکو کے بل جھک کر پرنام کیا گار کی اکبی دیوار کے ساتھ تین مرد اور دو عورتیں ٹیڑے میڑے انداز میں پڑھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ ان کے اکب میں کر کے رسی سے باندے گئی تھے اور ان کے دونوں پیر بھی باندے گئے تھے انہیں ہوش میں لیاو شریف ادم نے گار میں موجود ایک انچے تکتے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا اس نے جیب سے ایک بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے باری باری ان پانچوں کی ناک سے بوتل کا دھانہ لگایا آخری آدمی کی ناک سے بوتل کا دھانہ لگا کر اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے جیب میں ڈال لیا اب تم دونوں باہر جاؤ اب یہاں میری شکتیوں کا راج ہوگا اب تمہاری ضرورت نہیں رہی شریف ادم نے کہا تو وہ دونوں آدمی پر نام کر کے تیزی سے کمرے سے باہر چلے گئے تو شریف ادم نے موہی موہ میں کچھ پڑھ کر دونوں ہاتھ سر سے اٹھا کر ہوا میں لہرائے تو گار میں سیاہ رنگ کا دھوان سا پھیلتا جلا گیا اس کے ساتھ ہی کتوں کی گراہٹوں کی آوازیں ابریں اور پھر چند لمحوں بعد ہی کمرے میں دس سیاہ رنگ کے کتے نظر آنے لگ گئے جن کی آنکھیں سفید رنگ کی تھیں ان میں سے ایک بڑے قدقہ تھا جبکہ باقی نو اسے چھوٹے تھے ایک طرف بیٹھ جاؤ اسی روپ میں میں ان سے چند باتیں کرلوں پھر تمہیں ان کی ہتھیا کرنے کی آگیا دوں گا شریف ادم نے کہا جو ہو کم آکا ان سب نے انسانی آواز میں کھراتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک سائٹ پر کتار بنا کر پنجوں کو آگے کی طرف پھیلا کر بیٹھ گئے بڑا کتہ ان کے آگے درمیان میں بیٹھ گیا اسی لمحے ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے ان مردوں اور عورتوں کے جسموں میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے جبکہ شریف ادم کی نظریں ان پر جمع ہوئی تھی عمران کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی میں روشنی نمودار ہونا شروع ہوئی اور پھر تیزی سے یہ روشنی پھیلتی چلی گئی اس کی آنکھیں کھلی لیکن چند لمحوں تک تو آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی رہی لیکن پھر یہ دھند تیزی سے چھٹ گئی اور عمران نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اسی لمحے اسے محسوس ہو گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے اکب میں کر کے باندے گئی ہیں جبکہ سامنے ایک آدمی تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس نے سیاہ رنگ کا لباس پینا ہوا تھا اور اس کا سر گنجا تھا پورا سر منڈا ہوا تھا البتہ بالوں کی ایک لٹ نیچے اس کی گردن تک لٹکی ہوئی تھی اس کے چہرے پر شیطانیت اور کمین کی نمائی نظر آ رہی تھی اور اس کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھی عمران نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کے سارے ساتھی ہوش میں آنے کے عمل سے گزر رہی ہیں جبکہ ایک سائیڈ پر نو سیاہ رنگ اور سفید آنکھو والے خوفناک کتے کتار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا کتہ بیٹھا ہوا تھا جو قدو کامت اور جسامت بھی ان سب سے بڑا تھا اس کی تیز نظریں بھی عمران پر جمی ہوئی تھی یہ ایک کشادہ گار نومہ کمرہ تھا تمہیں ہوش آگیا مورک سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے استہزائیہ لہجے میں کہا تو عمران نے چونک کر گوھر سے اسے دیکھا تم کون ہو عمران نے کہا تو وہ آدمی فاخرانہ انداز میں کہہ کہا مار کر ہنس پڑا میں شریپدم ہوں مورک وہی شریپدم جسے تم ہلاک کرنے آئے ہو اور اب دیکھو تم کس طرح بندے ہوئے بے بس ہو چکے ہو تم نے کیا سمجھا تھا کہ شریپدم جس کے قبضے میں ہزاروں انتہائی طاقتور شکتی ہیں اور جو کاشام جادو کا مہا گروہ ہے اس کو تم جیسے مورک ہلا کر سکیں گے اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے پاس جو مقدس کاغذ تھے وہ بھی تم سے الہدہ کر دیے گئی ہیں میں تمہیں اس لئے ہوش میں لائے ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ تمہاری موت اس قدر عبرتناک ہوگی کہ تمہاری روحیں بھی صدیوں تک چیختی رہیں گی دیکھو یہ میری اتنا سی شکتیاں ہیں معاشوری اور اس کے چیلے جیسے ہی میں انہیں شارہ کروں گا یہ تمہارے جسم کو اس طرح بھبوڑ دیں گے کہ تمہاری روح نکل نہ سکے گی لیکن تمہاری حالت عبرتناک ہوتی چلی جائے گی شریپ ادم نے بڑے فاخرانہ لہجے میں خود ہی تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن اس دوران عمران کی انگلیاں اپنا کام کرتی رہیں اور جب شریپ ادم نے بات ختم کی تو عمران کے ہاتھ رسی کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے اس کے ساتھ ہی اس نے دل ہی دل میں آج تلکرسی کا ورد کرنا چاہا لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن یہ محسوس کر کے بھگ سے اڑ گیا کہ اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا کوئی مقدس لفظ اس کے ذہن میں سیرے سے آ ہی نہیں رہا تھا تم نے مقدس کلام ہم سے الہدہ کر دیا ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں روشن کلام موجود ہے تم اس کا کیا کرو گے عمران نے اسے اصل بات اگلوانے کیلئے کہا یہ ایک کالی گار ہے تمہارا کوئی مقدس کلام تمہیں یاد نہیں آئے گا یہاں میری شکتیوں کا راج ہے اور میں یہاں کا مہاراج ہوں شریف ادم نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا یہ کاغذات کیا تمہاری شکتیوں نے نکال لے ہیں عمران نے کہا نہیں مہاشے کے آدمیوں نے یہ کام کیا ہے اور مہاشے تو تمہیں آسان موت مارنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے حکم دیا کہ تمہیں حلاق کرنے کی بجائے بے ہوش کرے اور مقدس کاغذ تم سے الہدہ کر کے تمہیں یہاں کالی گار میں پہنچا دے اور اس نے ایسا ہی کیا شریف ادم نے کہا اس کے باوجود تم نے ہمارے ہاتھ اور پیر رسیوں سے باندھ رکھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمہیں باہرحال ہم سے خطرہ لاحق ہے عمران نے کہا یہ کام مہاشے کا ہے یہاں تو میری مرضی کے بغیر تم انگلی کو بھی حرکت نہیں دے سکتے اور سنو اگر تم ہمارا مذہب اختیار کر لو اور میرے سامنے سر جھکا دو تو میں تمہیں نئی زندگی بخش سکتا ہوں شریف ادم نے کہا ہم تم پر اور تمہارے شیطانوں پر ایک لاکھ لانتیں بھیجتی ہیں عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور ابھی عمران کا فکرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ یک لخت وہ دس کے دس کتے چیختے ہوئے فرش پر تڑپنے لگے دوسرے لمحے وہ دھوئے میں تبدیل ہوئے اور اس کے ساتھ ایک چیختی ہوئی انسانی آواز سنائی دی ہم جل رہی ہیں ہم راکھ ہو رہی ہیں ہمیں بچا لو مہراج چیختی ہوئی آواز سنائی دی لیکن دوسرے لمحے دھوئے میں شرارے سے نظر آئے اور پھر وہ چیختی ہوئی آواز جوبتی چلی گئی چند لمحوں بعد نہ وہاں دھوئا تھا اور نہ ہی کتے جبکہ شریف ادم بت بنا بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ واقعی ہوا ہے اسی لمحے امران ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے اچھل کر شریف ادم پر جمپ لگایا لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل کر اس طرح اکبی دیوار سے جا ٹکرایا جیسے گیند کو ضرب لگا کر واپس بھیجا گیا ہو لیکن امران کا جسم فضاء میں ہی کلابازی کھا گیا اور پھر بندے ہوئے پیروں کے بال کھڑا ہوا ہی تھا کہ شریف ادم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھایا تم پر لانت ہو ایک لاکھ لانت امران نے کہا تو شریف ادم اس طرح تڑپ کر تخت سے نیچے جا گی رہا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بی اک وقت کئی کوڑے برسا دیا ہوں تم پر لانت ہو لانت ہو لانت ہو امران نے مسلسل چیختے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے شریف ادم تڑپ کر اٹھا اور وہ چیختا ہوا کسی پہاڑی لومڑ کی طرح بھاگ کر اس گار سے باہر نکل گیا وہ مسلسل چیخت رہا تھا جبکہ اس کے باہر جاتے ہی امران نے بجلی کیسی تیزی سے جھک کر اپنے پیروں میں بندی ہوئی رشی کھولی اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا گار کے دھانے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا دھانے کی طرف سے دوڑ کر آتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں یہ آوازیں دو آدمیوں کی تھیں چند لمحوں بعد دونوں آدمی ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو امران نے ٹانگ آگے کر دی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر چیختے ہوئے نیچے گرے تو امران نے جھپٹ کر ان میں سے ایک کے ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن چھپٹی اور دوسرے لمحے گار رٹ رٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی دونوں آدمیوں کی چیخوں سے گنج اٹھا امران مشین گن لیے تیزی سے دھانے کی طرف پڑ گیا اور پھر رکھ کر وہ اچھل کر سائیڈ پر کھڑا ہو گیا کیونکہ اس نے باہر سے ایک بار پھر بہت سے افراد کے دوڑنے کی آوازیں سنی تھی اور قدموں کی آوازیں بتا رہی تھی کہ وہ سب جن کی تعداد کافی تھی اندھا دون تو دوڑتے ہوئے آ رہی تھی اور پھر دوڑتے ہوئے آدمی مور سے نکل کر آگے بڑھنے لگے ان کی تعداد پانچ تھی کہ اچانک امران نے جو مور کے اکم میں تھا ٹریکر دبا دیا اور پھر رٹ رٹ کی آوازوں کے ساتھ تھی وہ پانچوں افراد چیختے ہوئے موں کے بل نیچے گرے امران نے اس وقت تک ٹریکر سے ہاتھ نہ ہٹایا جب تک وہ پانچوں ختم نہیں ہو گئے امران نے ٹریکر سے انگلی نہیں اٹھائی اور پھر وہ موڑ موڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا چند لمحوں بعد وہ اس گار کے دھانے سے باہر آ گیا وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا ابھی امران ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک سایا سا نکل کر اس پر چھپٹا یہ ایک بڑا سا بندر تھا لیکن امران بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اس کے ساتھ اس نے ٹریکر دوا دیا اور وہ سیاہ رنگ کا بندر چیختہ ہوا اچھل کر دوبارہ اس چٹان کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا اسی لمحے امران کو خیال آیا تو اس نے تیزی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اس بار اس کے ذہن میں مقدس کلام اُبھر آیا تھا اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک ماری اور پھر اس ہاتھ کو اپنے سر کے چاروں طرف گھوما دیا اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑا تاکہ اپنے ساتھیوں کا پتہ چلا سکے کہ وہ کیوں حرکت میں نہیں آئے لیکن جیسے ہی وہ گار میں داخل ہوا گار کی ہر دیوار سے چیخوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں اور سرخ اور سیاہ رنگ کا دھوہا سا نکلتا دکھائی دینے لگا لیکن امران اسی طرح بھاگتا ہوا راستے میں پڑی ہوئی لاشوں کو پھلانگتا ہوا واپس اس کشادہ کمرے میں پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی ہوش میں تھے لیکن وہ اسی طرح بندے ہوئے تھے امران نے ایک بار پھر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور جیسے جیسے وہ آیت الکرسی پڑھتا گیا پوری گار میں عجیب و غریب سا شور برپا ہو گیا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں لاکھوں بدروہیں مل کر تکلیف کی شدت سے چیخ رہی ہو امران نے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک ماری اور چند لمحوں بعد ہی وہاں خاموشی تاری ہو گئی لیکن اس کے ساتھی اس کے سب ساتھی ترپ کر اٹھ بیٹھے امران صاحب ہمارے ذہن نادیدہ رسیوں سے بندے ہوئے تھے سالیہ نے چیخ کر کہا تو امران نے اس بات میں سالح لایا اور تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے ٹائگر سالیہ جولیا اور جوزف کے ہاتھ کھول دیئے اپنے پیروں کی رسیاں انہوں نے خود کھول دی تمہیں کیا ہو گیا تھا جوزف امران نے تیز لہجے میں کہا مجھے کاشوکا دیوتا نے ڈھامپ لیا تھا باس اور کاشوکا دیوتا جسے ڈھامپ لے وہ اپنے آپ کو خوفناک دلدل میں پڑا پاتا ہے اس نے مجھے اس دلدل سے نکالا ہے باس آپ عظیم ہیں باس جوزف نے کہا تو امران سمجھ گیا کہ ان کالی طاقتوں نے ان سب کو جکڑ رکھا تھا البتہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی کہ وہ کس طرح حرکت میں آ گیا اور دوسرم ہے اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ چونکہ اس نے شری پدم اور اس کی طاقتوں پر لانت بھیجی تھی اس لئے وہ ان کی گریفتے سے آزاد ہو گیا تھا اسے یاد آ گیا کہ پہلے بھی ایک بار جب اس نے لفظ لانت استعمال کیا تھا تو اسی طرح شیطانی طاقتیں زیرو ہو گئی تھی اور اس کے ساتھیوں سے یاد آ گیا کہ یہ لفظ بھی مقدس کلام میں موجود ہے جبکہ اس نے اسے پاکیشی زبان کے لفظ کے طور پر استعمال کیا تھا کیونکہ مقدس کلام اس کے ذہن میں اُبھر ہی نہ رہا تھا اس کے تمام ساتھیوں نے مشین گنے اٹھا لی تھی جوزف اب یہ شیطان پجاری کہیں چھپ گیا ہوگا اب تم نے اسے تلاش کرنا ہے عمران نے کہا عمران صاحب وہ مقدس کلام یا تو دوبارہ لکھ کر دیں یا پھر ہمیں کوئی روحانی حصار قائم کر لینا چاہیے یہ ان شیطانی طاقتوں کا گڑھ ہے اور اس گڑھ میں قدم قدم پر شیطانی طاقتوں سے ہی واسطہ پڑے گا صالحہ نے کہا تم سب کو آیت الکرسی تو آتی ہی ہوگی وہ پڑھتے رہو اب یہاں کاغذ کلم تو ہے نہیں کہ میں اسے لکھ کر دوں البتہ جوزف کا مسئلہ ہے عمران نے کہا مجھے اجازت دے بوس کہ میں کاشنگا دیوتا سے اپنے ہاتھ پر سر رکھ والوں ایک بار کاشنگا دیوتا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر دس سنگو والا شیطان بھی مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا جوزف نے کہا کیا کروگے تم عمران نے پوچھا مجھے کاشنگا دیوتا کی منت کرنا پڑے گی بوس جوزف نے کہا ادھر میرے پاس آؤ عمران نے کہا تو جوزف قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ گیا تمہارا کاشنگا دیوتا فریقہ میں پڑا رہتا ہوگا سمجھے اس لئے میں مقدس آیات پڑھ کر تم پر فوق دیتا ہوں تم ہی حفاظت میں رہو گے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تین بار آیت الکرسی پڑھ کر جوزف کے گیرد اس کا حصار کر دیا بوس بوس مجھے اپنے اندر روشنی سی محسوس ہو رہی ہے بوس آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی طاقت تو کاشنگا دیوتا کی طاقت سے بھی لاکھوں گناہ زیادہ ہے آپ عظیم ہیں آقا جوزف نے بڑے عقیدت بھرے لہجے میں کہا تو عمران مسکرہ دیا عمران صاحب مہا پورش کے مسلح افراد باہر کافی تعداد میں ہوں گے ہمیں پہلے ان کا خاتمہ کرنا ہوگا اور پھر اس گنجے پجاری کا خاتمہ اتمنان سے ہوتا رہے گا ٹائگر نے کہا ارے ہاں ٹھیک ہے آؤ پہلے ان کا شکار کر لیں پھر دیکھا جائے گا عمران نے کہا اور مڑ کر وہ گار کے دھانے کی طرف بڑھتا چلا گیا پھاٹا کے سامنے ایک بڑے سے کمرے کے باہر چار مسلح افراد کھڑے تھے کہ ایک آدمی دورتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیا تو وہ چاروں چونکر اسے دیکھنے لگے یہ کاشو کو کیا ہوا ہے ان میں سے ایک آدمی نے کہا غزب ہو گیا چیف مہاشے مارا گیا ہے اس آدمی نے قریب آخر چیختے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو ان چاروں نے بیکتیار اچھلتے ہوئے کہا ہاں میں دیکھ کر آ رہا ہوں کالی گار میں چیف مہاشے کے ساتھ ساتھ چھے آدمیوں کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ پاکیشیائی ایجنٹ غائب ہیں آنے والے نے ہامتے ہوئے کہا پھر تو کرم داس کو اطلاع دینا ہوگی چیف مہاشے کے بعد وہ چیف ہے ایک آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا اس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیئے ییس کرم داس بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک سخت سی مردان آواز سنائی دی راگو بول رہا ہوں چیف مہاشے اور اس کے چھے ساتھیوں کو کالی گار میں پاکیشیائی ایجنٹوں نے ہلاک کر دیا ہے آپ فوراں ہیڈ کوارٹر پہنچیں اس آدمی نے تیزتے لہجے میں بولتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو گیا دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا آپ جلد آئیں پھر دیکھیں گے راگو نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو راگو نے رسیوہ رکھ دیا ہمیں انہیں تلاش کرنا چاہیے یہ کہاں چھپ سکتے ہیں راگو نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کرم داس آ جائے پھر جیسے وہ کہے کب ایسے کریں گے البتہ ہمیں موتات رہنا ہوگا دوسرے آدمی نے کہا گروہ مہراج بھی تو کالی گار میں گئے تھے ان کا کیا ہوا راگو نے کہا کالی طاقتوں میں تو شکتیوں کا گھیرا ہوتا ہے پھر گروہ مہراج کے پاس تو لاکھوں انتہائی طاقتور شکتیاں ہیں وہ تو مہا گروہ ہیں آخر یہ ایجنٹ کیسے نکل گئے راگو نے کہا میرا خیال ہے کہ پاکیش ہے یہ ایجنٹ صرف ایجنٹ نہیں ہیں وہ بھی جادوگر ہیں ورنہ کالی گار میں گروہ مہراج کی مرضی کے بغیر ان کی انگلی بھی حرکت میں نہیں آ سکتی دوسرے آدمی نے کہا اسی لمحے دور سے دورتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ سب مڑ کر اس طرف دیکھنے لگے ایک لمبے قد اور ورزیشی جسم کا نوجوان جس کے جسم پر سرخ رنگ کی کمانڈو ٹائپ یونی فارم تھی بے تہاشا دورتا ہوا اس طرف آ رہا تھا کرمداس آ رہا ہے اب یہ چیف ہے راگو نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے یہ سب کچھ کرمداس نے قریب آ کر قدرے ہامتے ہوئے لہجے میں کہا کاشو نے آ کر بتایا ہے راگو نے کہا ہاں میں چیف مہاشے سے بات کرنے کے لئے کالی گار کی طرف گیا تو چیف باہر موجود نہ تھا میں گار کے اندر گیا تو وہاں گار کے بڑے کمرے کے باہر سرنگ میں چیف اور اس کے چاروں ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ سب اندھے مو پڑے ہوئے تھے اور ان کی پوشت گولیوں سے چھلنی تھی میں بڑے کمرے میں گیا تو وہاں دو مہا پرشوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں انہیں بھی گولیاں سے چھلنی کیا گیا تھا اور نہ وہاں مہاراج شریپدم تھے اور نہ ہی وہ پاکیشیای ایجنٹ جنہیں بے ہوش کر کے کالی گار میں پہنچایا گیا تھا کاشو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کاروائی ان پاکیشیای ایجنٹوں کی ہے وہ ہوش میں آ گئے یا پھر انہیں ہوش میں لائے گیا اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا کرم داس نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا مگر وہاں تو مہاراج شریپدم بھی موجود تھے ان کا کیا ہوا راگو نے کہا وہ یقیناً اپنے شکتیوں کے مدد سے مقدس گار میں پہنچ گئے ہوں گے آؤ اب ہمیں ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے کرم داس نے کہا کرم داس اب مہاشے کے بعد تم چیف ہو اس لئے جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ کالی گار میں تو مہاراج شریپدم کی لاکھوں طاقتور شکتیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں ان سب نے ان ایجنٹوں کو کیوں نہیں روکا راگو نے کہا میں تمہاری طرح توہم پرست نہیں ہوں سمجھے میں نے گریٹ لینڈ میں تعلیم حاصل کی ہے شکتیاں ہوتی ضرور ہیں مگر میرے خیال میں ذہانت سب سے بڑی اور سب سے طاقتور شکتی ہے بڑے کمرے میں ان آدمیوں کے پاس مشین گنے تھی جو ان ایجنٹوں نے حاصل کر لی اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا ان ایجنٹوں نے زیادہ سی زیادہ اس حد تک کام کیا کہ شری مہاراج کو ان سے بچا لیا لیکن اب ہمیں ذہانت سے کام لینا ہوگا ورنہ ہم بھی ان ایجنٹوں کے ہاتھوں مارے جا سکتی ہیں کرم داس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن ہمیں اب کیا کرنا ہوگا راگو نے کہا یہ لوگ یقیناً پہلے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری طرف سے انہیں کوئی خطرہ نہ رہے اس کے بعد یہ مہاراج شری پدم کے خلاف کام کریں گے اس لئے مجھے پہلے تو تمام مچان والوں کو آگا کرنا ہوگا کہ وہ دور بینوں کی مدد سے پورے پہاڑ کو چیک کرتے رہیں اور کسی بھی مشکوک حرکت پر مجھے اطلاع دیں جبکہ تم نے کٹھے ہو کر پہاڑ کا راؤنڈ لگانا ہے یہ لازمان کسی نہ کسی گار میں چھپے ہوئے ہوں گے اگر یہ تمہیں نظر آ جائیں تو تم انہیں گولیوں سے وڑا دینا اور اگر یہ کسی مچان والوں کو نظر آئیں تو میں تمہیں ٹرانس میٹر پر اطلاع دے دوں گا راغو تم سب کا انچارج ہوگا تمہارے پاس ٹرانس میٹر ہوگا لیکن تم سب نے انتہائی محتاط رہ کر کام کرنا ہے صرف دو آدمی یہاں چھوڑ جانا جو اوٹ میں رہیں گے اور ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کریں گے میں آفیس میں رہوں گا کرمداز نے کہا ٹھیک ہے تم بھی فکر ہو میں انہیں تلاش کر کے ختم کر دوں گا اگر تم نے ان کا خاتمہ کر دیا تو تم میرے مستقل نائب بن جاؤ گے مہا پرش کے سیکنڈ چیف کرمداز نے کہا میں ضرور انہیں حلا کر دوں گا راغو نے کہا اور پھر وہ کرمداز کے ساتھ اندر آفیس میں آ گیا کرمداز نے میز کی طراز کھول کر اس میں سے ایک فکسٹ فریکونسی کا ٹرانس میٹر نکال کر راغو کو دیا اور اسے ایک بار پھر محتاط رہنے کا کہہ کر اس نے اسے بھیج دیا راغو کے باہر جانے کے بعد کرمداز نے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر باری باری سب مچانوں پر فون کر کے اس نے انہیں تمام حالات بتائے اور انہیں بطور چیف حکم دیا کہ وہ دوربینوں کی مدد سے چیکنگ کرتے رہے ہیں اور اگر تو یہ دشمن ان کی مشین گنوں کی رینج میں ہوں تو خود ان پر فائر کھول دیں اور اگر رینج میں نہ ہوں تو ٹرانس میٹر پر اسے اطلاع دیں یہ تمام انتظامات کر کے کرمداز کرسی کی پشت سے کمر لگا کر بیٹھ گیا لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں مہاراج شیری پدم کا خیال آ گیا کیونکہ مہا پرش تنظیم کا اصل چیف شیری پدم ہی تھا اور یہ تنظیم اس نے حکومت سے کہہ کر بنوائی تھی تاکہ معاشری کے علاقے کے تمام محبتوں اور مقدس مقامات کی نگرانی کی جا سکے گوہ چیف مہاشے کا نائب تھا اور مہاشے کی موت کے بعد اب وہ خود مہا پرش کا چیف بن گیا تھا لیکن بہرحال شیری پدم کی رسمی اجازت بہت ضروری تھی لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ شیری پدم سے کیسے اور کہاں رابطہ کرے کہ اچانک اسے خیال آ گیا کہ ایک بار چیف مہاشے نے شیری مہاراج شیری پدم سے بھی بات کی تھی تو مہاراج نے اسے بتایا تھا کہ جب بھی اسے ان سے رابطے کی ضرورت پڑے تو وہ ایک پتھر اٹھا کر اس پر تین بار اس کا نام لے کر پھونک مارے اور پھر اس پتھر کو کسی دوسرے پتھر سے ٹکرا دے تو ان کا رابطہ ہو جائے گا گو کرم داس کے سامنے اس کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا لیکن اس نے اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا وہ کرسی سے اٹھا اور آفیس سے باہر آ کر وہ سائیڈ میں موجود ایک اور کمرے میں آ گیا یہ کمرہ ایک گار میں بنایا گیا تھا وہاں پتھر موجود تھے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور شیری پدم کا تین بار نام لے کر اس پر پھونک ماری اور پھر پتھر کو اس نے کمرے کی دیوار پر مار دیا دوسرے لمحے ایک چیز کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک چوکٹھا سا روشن ہو گیا جس پر شیری پدم کا چہرہ نظر آ رہا تھا کرم داس دوزانوں ہو کر بیٹھا اور اس نے سر جھکا لیا مہاراج شیری پدم کیجئے میں آپ کا بالک کرم داس ہوں مہاراج کیوں رابطہ کیا ہے شیری پدم کی سخت آواز سنائی دی تو کرم داس نے کاشو سے ملنے والی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ اپنے چیف بننے اور مہا پرشوں کو ہدایت دینے کے بارے میں تمام تفصیل انتہائی معدبانہ لہجے میں بتا دی مجھے میری شکتیوں نے سب کچھ بتا دیا ہے میں تمہیں مہاشی کی جگہ چیف مقرر کرتا ہوں میں مقدس گار میں ہوں اور میری شکتیوں نے یہ گار بند کر دیا ہے اب ان لوگوں کو تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے حلاک کرنا ہے جب یہ حلاک ہو جائیں تو مجھے دوبارہ رابطہ کر لینا اور سنو تم اپنے سب مہا پرشوں کو بتا دو کہ تم میں سے کوئی بھی مقدس گار کے قریب بھی نہ آئے ورنہ شکتیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا مہاراج شریف ادم نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی مہاراج عمران نے اپنے ساتھیوں کے دو گروپ بنا دیئے تھی ان میں سے ایک گروپ میں وہ اور ٹائگر تھا جبکہ دوسرے گروپ میں سالیہ اور جولیہ تھی جبکہ جوزف کی ڈوٹی اس نے اس مقدس گار کو تلاش کرنے پر لگا دی تھی اسے معلوم تھا کہ جوزف اپنے مقصود سلاحیتوں کے بنا پر اس مقدس گار کو آسانی سے تلاش کر لے گا جبکہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اس مہا پرش تنظیم کا خاتمہ رکھا ہوا تھا وہ ٹائگر سمیت اس وقت پہاڑ کی شمالی سمت میں تھے جبکہ سالیہ اور جولیہ جنوبی سمت میں تھی انہوں نے راؤنڈ لگا کر چیک کر لیا تھا کہ مچانیں صرف سامنے کی رکھ پر تھی اور ان کی تعداد چار تھی باقی تمام سادہ فصیل تھی باس میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح ہم پھنس جائیں گے ہمیں پہلے ان کے ہیڈکوارٹر پر قبضہ کرنا شاہیے وہاں ہمارا اسلاح بھی ہوگا اور پھر ہم ان مچانوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں ٹائگر نے کہا اصل مسئلہ تو ان چھے افراد کا ہے جو کاروں میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہی ہیں اور ہیڈکوارٹر پھاٹک کے قریب ہوگا اور ہمیں یہاں سے وہاں جاتے ہوئے آسانی سے مارک کر لیا جائے گا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بیک تیار چونک پڑا کیا ہوا باس ٹائگر نے اسے چونکتے ہوئے کہا ہمیں مچان سے دوربین کی مدد سے چیک کیا جا رہا ہے میں نے شیشوں کی چمک دیکھی ہے لیکن مچان سے یہاں کا فاصلہ تو زیادہ ہے وہ وہاں سے تو ہمیں ہٹ نہیں کر سکیں گے ٹائگر نے کہا میرا خیال ہے وہ ان چھے افراد کو اطلاع دیں گے جنہیں جولیا نے چک کیا ہے عمران نے کہا تو پھر باس کیا ہم ایسی چٹانوں کی اوٹ نہ لے لیں کہ اوپر سے نظر نہ آ سکیں ٹھیک ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھی وہ کچھ اور سائٹ سے ہٹ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا جو اوپر سے بند تھی اس کی ایک سائٹ ہی بند تھی جبکہ سامنے اور ایک سائٹ کھلی ہوئی تھی اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک عمران کو اوپر سے ہلکی سی آہٹ کی آواز سنائی دی تو وہ چکنہ ہو گیا یہاں کوئی نہیں ہے راغو ایک ہلکی سی مردان آواز سنائی دی وہ کسی اوٹ میں چھپے ہوئے ہوں گے تم دونوں یہاں رکو ہم نیچے جا رہی ہیں تم نے ہماری نگرانی کرنی ہے دوسری آواز سنائی دی تو عمران نے بیک تیار ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ اوپر موجود مسلح افراد کی وجہ سے وہ کوئی کاروائی نہ کر سکتا تھا ورنہ اسے انتہائی آسانی سے ہٹ کیا جا سکتا تھا اور پھر اسے دونوں سائٹوں سے پتھر کھسکنے کی آوازیں سنائی دی اسی لمحے اچانک مشین گن کے رٹ رٹ کی آوازیں سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دو انسانی چیخیں سنائی دی اور چیخوں کی آوازیں گہرائی میں جاتی سنائی دے رہی تھیں اس کے ساتھ ہی اوپر ایک سائٹ سے بے تہاشا فائرنگ شروع ہو گئی عمران کے سر پر چونکہ جٹان تھی اس لیے اوپر سے ہونے والی فائرنگ سے وہ محفوظ تھا لیکن ایک سائٹ کھلی ہوئی تھی اس کے اندازے کے مطابق پہلی فائرنگ ٹائگر کی طرف سے کی گئی تھی اچانک اس نے ایک سائٹ پر جو کھلی ہوئی تھی آہٹ سے سنی تو اس نے رکھ موڑا اور تیزی سے آگے رین گیا فائرنگ بند ہو گئی تھی لیکن آہٹیں اب تیز ہو گئی تھی اور عمران آہٹیں سن کر سمجھ گیا کہ ٹائگر کو باقاعدہ محارت سے گھیرا جا رہا ہے اس لیے اب رکنا فضول تھا وہ رینگتا ہو آگے بڑھا اور اس نے ذرا سہر باہر نکالا تاکہ چٹان کی اوٹ میں رہے اور اوپر موجود افراد اسے چیک بھی نہ کر سکیں اور آہٹیں پیدا کرنے والی بھی نظر آ جائیں اسے دو آدمی بڑے محتاط انداز میں رینگتے ہوئے اس طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے جس طرف ٹائگر تھا عمران سمجھ گیا کہ وہ سائٹ سوز پر حملہ کرنا چاہتی ہیں کہ عمران نے ٹریکر دبا دیا اور مشین گن کے رٹ رٹ کے ساتھ ہی وہ دونوں چیکھتے ہوئے پہلو کے بل گرے اور پھر لڑکتے ہوئے نیچے گرتے چلے گئے اسی لمحے ٹائگر کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور انسانی چیکھ سنائی دی اور پھر زوردار تھپ کی آواز کے ساتھ ہی ایک آدمی این عمران کے سامنے چٹان پر آگی رہا اور پھر پلٹ کر وہ بھی نیچے جا گی رہا باس یہ سب ختم ہو گئے ہیں ٹائگر کی آواز سنائی دی تو عمران رنگتا ہوا اس چٹان کے نیچے سے نکلا اور ایک کھلی چٹان کے اوٹ میں ہو گیا چند لمحوں بعد ٹائگر اس کے پاس پہنچ گیا فائرنگ کی آوازیں دور دور تک سنائی دی ہوں گی اور یقینا جب تک ان کی لاشیں سامنے نہیں آئیں گی وہ یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمیں ہٹ کر لیا ہے تم اوپر رہو اور میری نگرانی کرتے رہو عمران نے کہا تو ٹائگر نے وہی رکتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا عمران چٹانوں کی اوٹ لیتا کافی نیچے آ گیا تو ایک جگہ وہ ٹھٹھک کا رک گیا کیونکہ اس نے کچھ دور توڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی تھی لیکن پھر اسے سرک یونیفارم والے دو مسلح کمانڈوز دوڑ کر اس طرف چاتے دکھائے دیئے جس طرف سے عمران اور ٹائگر آئے تھے جب یہ دونوں مہا پرش کمانڈوز چٹانوں کی اوٹ میں غائب ہو گئے تو عمران ایک بار پھر تیزی سے نیچے اترا شروع کر دیا اور پھر چٹان کی اوٹ میں پہنچ کر وہ رک گیا اب وہ عام سطح سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھا اس نے سر آگے کو کر کے دیکھا تو یہ ایک برامدہ تھا جس کے پیچھے کمرے تھے لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا عمران چٹان کے اوٹ سے نکل نہیں والا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو باہر آتے دیکھا وہ بڑی بیچینی کے انداز میں اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف پہلے دونوں آدمی گئے تھے اس کے انداز سے بیچینی نمائی تھی اس آدمی کے علاوہ اور کوئی آدمی وہاں نظر نہ آ رہا تھا اسی لمحے اسے دور سے ایک آدمی دوڑ کر آتا ہوا دکھائی دیا کیا ہوا رگھو پہلے سے موجود آدمی نے اسے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا چیف رگھو اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں ان کی لاشیں چٹانوں پر پڑی ہیں آنے والے نے چیخت کر کہا ویری بیڈ مجھے اب مچانوں سے آدمی بلانے ہوں گے اب ان دشمنوں کا باقاعدہ گھیراؤ ہونا چاہیے چیف نے کہا اور تیزی سے دورتا ہوا واپس کمرے کی طرف پڑ گیا عمران نے ہلکی سے چھلانگ گئی اور نیچے پہنچ کر وہ پنجوں کے بل دورتا ہوا اس برامدے کی طرف پڑ گیا برامدے میں پہنچ کر وہ ایک کمرے کے کھولے ہوئے دروازے کے قریب جا کر رکھ گیا اندر سے چیخ چیخ کر اس چیف کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں پھر جیسے عمران کو ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو عمران بجلی کیسی تیزی سے اچھل کر اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی رٹ رٹ کی آواز سنائی دی اور میز کے پیچھے کرسی سے اٹھتا ہوا چیخ چیخ مار کر اُلٹ کر نیچے فرش پر جا گیا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا تو عمران تیزی سے مڑا اور پھر باہر آ کر وہ ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا اسی لمحے دو کمانڈوز آتے ہی دکھائی دیئے ان دونوں نے ایک ایک لاش کاندوں پر اٹھائی ہوئی تھی کہ عمران نے ان دونوں پر فائر کھول دیا اور وہ دونوں لاشوں سمیت نیچے جا گرے اور چند لمحے بعد وہ خود بھی لاشوں میں تبدیل ہو گئے ٹائگر اندر آ جاؤ عمران نے آگے بڑھ کر چیختے ہوئے کہا تو تھوڑی دیر بعد ٹائگر سائر سے اتر کر دورتا ہوا عمران کے سائٹ بر آ گیا تم اس طرف سے اوپر چڑ جاؤ اور چیک کرتے رہو کہ مچانوں سے کتنے آدمی آ رہی ہیں ہم نے ان سب کا شکار کھیلنا ہے میں اس دوران جولیا اور سالیہ کو کال کر کے یہاں بلوالوں عمران نے کہا تو ٹائگر سائر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا تو عمران نے جیب سے ٹرانس میٹر نکال لیا یہ ٹرانس میٹر ان مہا پورشوں کی جیب سے نکلے تھے جنہیں عمران نے پوچھت پر گولیاں ماری تھی ہیلو ہیلو پرنس کالنگ اوور یس جولیا اٹیننگ یو اوور کہاں ہو تم اس وقت اوور عمران نے کہا ہم دونوں ایک مچان کی طرف بڑھ رہی ہیں لیکن یہاں اوٹ کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے ہم رکی ہوئی ہیں اوور تم دونوں احتیاط سے پھاٹک کی طرف آ جاؤ ہم نے یہاں ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے تم پھاٹک کے سامنے آ جاؤ اوور انڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال لیا باس چار آدمی مچان سے اتر کر ہماری طرف آ رہی ہیں چند لمحوں بعد ٹائگر کی آواز سنائی دی یہ چاروں ہی کٹھے آئیں گے جب یہ قریب پہنچے تو تم نے ان پر فائر کھول دینا ہے عمران نے انچی آواز میں کہا اوکے باس ٹائگر کی آواز سنائی دی اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دی اور پھر خاموشی چھاگ گئی میں نے انہیں ہٹ کر دیا ہے باس ٹائگر کی آواز دوبارہ سنائی دی ٹھیک ہے وہیں رہو پھر آدھ گھنٹے بعد عمران کو جولیا کی آواز سنائی دی کہاں ہو پرنس آ جاؤ نیچے جلدی کرو عمران نے انچی آواز میں کہا اور تھوڑی دیر بعد جولیا اور سالیہ دونوں بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی تو عمران اور سے باہر آ گیا تم اندر تلاشی لو یہاں ہیڈکوارٹر میں بھاری اسلہ موجود ہوگا عمران نے کہا تو جولیا اور سالیہ سارے ہلاتی ہوئی اندرونی کمروں کی طرف بڑھتی چلی گئیں کچھ دیر بعد اندر سے فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے مڑا اور دورتا ہوا اندر داخل ہو گیا فون کی گھنٹی بج رہی تھی اس نے ریسیور اٹھا لیا ییس عمران نے اس چیف کی آواز میں کہا جو پہلے فون کر رہا تھا راسو بول رہا ہوں مچان نمبر تین سے چیف کرمداز ہیڈکوارٹر کی طرف سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دی ہیں کیا ہوا ہے پاکیشیائی ایجنٹوں سے مقابلہ ہو رہا ہے تم اپنی مچانوں پر ڈٹے رہو عمران نے کرمداز کی آواز اور لہجے میں جواب دیا اگر آپ کہیں تو میں اپنی مچان سے آدمی بھیج دوں دوسری طرف سے کہا گیا سنو تم نے ٹھیک بات کی ہے اب جبکہ پاکیشیائی ایجنٹ اندر داخل ہو چکے ہیں اس لیے مچانوں پر بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم ایسا کرو کہ اپنے آدمیوں سمیت ہیڈکوارٹر آجو اور باقی مچانوں والوں کو بھی پیغام دے دو تاکہ ہم سب مل کر ان ایجنٹوں کا خاتمہ کر سکیں عمران نے کرمداز کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چیف آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے اس طرح ہم مل کر آسانی سے ان کا خاتمہ کر لیں گے ہم آ رہی ہیں دوسری طرف سے مسرد بھرے لہجے میں کہا گیا جلدی پہنچو یہ لوگ کسی بھی وقت ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر سکتی ہیں عمران نے کہا یس چیف دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بغیر کچھ کہے رسیور اکھ دیا عمران صاحب سارا اسلحہ ایک علماری میں موجود ہے سالیہ نے کہا تو عمران اس علماری کی طرف پڑ گیا جوزف کہاں ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا وہ ہم سے شروع میں ہی الہدہ ہو گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ اس شیطان پجاری کو تلاش کرے گا جولیہ نے جواب دیا وہ تو ہوتا رہتا پہلے ہمیں ان مہا پرشوں کا خاتمہ کرنا تھا عمران نے کہا اور پھر اس علماری سے اپنا مخصوص اسلحہ نکال کر جولیہ اور سالیہ کو دے دیا تم دونوں اسلحہ لے کر دوسری سمت میں انچائی پر چلی جاؤ اس طرف سے آنے والے لوگوں کا خاتمہ تم نے کرنا ہے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں عمران نے کہا تو جولیہ اور سالیہ نے اسبات میں سار ہلائے اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل کر برامدے کی طرف بڑھ گئی جبکہ عمران نے باہر برامدے میں آ کر ٹائگر کو آواز دی یس باس ٹائگر کی آواز سنائی دی ٹائگر ہمارا اسلحہ مل گیا تم فوراں نیچے آ کر اسلحہ لے لو اور تم نے اپنی طرف سے مچانوں سے آنے والوں سے نمٹنا ہے جلدی آو وہ لوگ کسی بھی وقت پہن سکتی ہیں عمران نے انچی آواز میں کہا یس باس ٹائگر نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹائگر نیچے آ گیا عمران نے اسے ضروری اسلحہ دے کر واپس بھیجوا دیا اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھ گیا یس چیف کرمداس بول رہا ہوں عمران نے کرمداس کی آواز اور لہجے میں کہا رندھیر بول رہا ہوں چیف راسو نے مجھے کہا ہے کیا آپ نے سب کو ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا کہا ہے دوسری طرف سے کہا گیا ہاں اب مچانوں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے ہر صورت میں ان ایجنٹوں کا خاتمہ کرنا ہے عمران نے تیز لہجے میں کہا یس چیف ہم آ رہی ہیں دوسری طرف سے مطمئن لہجے میں کہا گیا یہ نانسنس جوزف نہ جانے کہاں ہوگا کہیں کسی کی نظروں میں آ گیا تو مارا جائے گا عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بجھلے کسی تیزی سے مڑا کیونکہ اس نے دروازے پر کسی کا سایہ دیکھا تھا باز میں نے اس شیطان پجاری کا سراغ لگا لیا ہے اچانک جوزف نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اسے بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم نے ان مہا پرشوں کا خاتمہ کرنا ہے یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں تم اسلہ لے کر ہیڈ کوارٹر کے اوپر چٹان پر پہنچ جاؤ دائیں ہاتھ پر ٹائگر ہے اور بائیں ہاتھ پر جولیا اور سالیاں ہیں تم نے دونوں طرف کا خیال رکھنا ہے جلدی کرو ان لوگوں کی تعداد نہ جانے کتنی ہوگی امران نے سرد اور تیز لہجے میں کہا یس بوس جوزف نے کہا اور پھر میز پر پڑا ہوا اسلہ اٹھا کر وہ تیزی سے مڑا اور باہر چلا گیا امران بھی مشین گن اٹھائے باہر آ گیا اس کے خیال کے مطابق اسے کسی ایسی جگہ پر ہونا چاہیے تھا جہاں سے وہ ساری صورتحال کا نہ صرف بکوبی جائزہ لے سکے بلکہ ضرورت پڑھنے پر اور اس نے اس پر چڑھ کر مرچہ بنانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ یہ اس کے خیال کے مطابق بہترین جگہ تھی امران اپنے ساتھیوں سمیت ہیڈکوارٹر والے حصے میں موجود تھا مہا پرش کے تمام آدمی ختم ہو چکے تھے چار مچانوں سے تقریباً بیس افراد ہیڈکوارٹر آ رہے تھے کہ ان پر فائل کھول دیا گیا اس کے باوجود دو آدمی بچ کر ہیڈکوارٹر کے سامنے پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن ان دونوں کا خاتمہ امران نے کر دیا تھا اس کے بعد امران کی ہدایت پر ان چاروں مچانوں کو بھی میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا اس طرح کاشان پہاڑ پر موجود تمام مہا پرشوں کا خاتمہ ہو گیا اب اس شریپدم کا خاتمہ کرنا ہے امران نے کہا باس میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے اسے تلاش کر لیا ہے جوزف نے کہا ہاں تم نے بتایا تھا اب یہ بتاؤ کہ کس ٹائپ کی جگہ ہے وہ امران نے کہا وہ ایک گھار ہے جس کا دھانا ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا گیا ہے اور باس اس دھانے کے باہر اور اندر شیطانی طاقتیں موجود ہیں بڑے شیطان کے چلے روجو کی بھو میں نے وہاں سنگی ہے روجو آٹھ سنگو والا شیطان ہے اور بڑے شیطان کا درباری ہے اس کی خوراک انسانی دل ہیں وہ بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے اور وچ ڈاکٹر کاشائی نے مجھے بتایا تھا کہ روجو جہاں پہنچ جائے وہاں صرف شیطانیت ہی باقی رہ جاتی ہے اندھیریں امڑ آتی ہیں اور لوگوں کے دل ان کے جسموں سے پرسرار طور پر غائب ہو جاتی ہیں جوزف نے جواب دیتی ہوئے کہا یہ شیطان تو ہارڈ سرجن ہوا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سوائے جوزف کے باقی سب بے اختیار ہنس پڑے باس روجو کا مزاک مت اڑائیں وہ بے حد خطرناک شیطان ہے جوزف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تم نے اس کی بو سنگی ہے تم نے اپنا دل چک کر لیا ہے یا نہیں امران نے کہا تو اس بار پھر سب بے اختیار مسکراتی ہے باس وچ ڈاکٹر کاشکائی نے میرے دل پر ہاتھ رکھا تھا اس لیے روجو شیطان میرا دل نہیں نکال سکتا جوزف نے اور زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا کہاں ہے یہ گار چلو امران نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا امران صاحب اب ہمارا واسطہ براہ راست شیطانی طاقتوں سے ہوگا اس نے بہتر ہے کہ ہم مقدس کلام اپنی جبوں میں رکھ لیں یہاں کاغذ موجود ہے سالیہ نے کہا ہاں واقعی تم نے خوب یاد دلایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وضو بھی کر لینا چاہیے اور پھر خیال رکھنا ہوگا کہ ہم باوضو رہیں جوزف کے پاس خوشبو کی بوتل موجود ہے خوشبو بھی سب لگا لو امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ہیڈکوارٹر سے نکل کر جوزف کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگے سب پہاڑ کی کافی بلندی پر پہنچ کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک جوزف بے اختیار ٹھٹھک کر رکھ گیا کیا ہوا امران نے بھی رکھتے ہوئے کہا ایک منٹ باوض جوزف نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی پہاڑی لومڑی کی طرح چٹانوں کو پھلانگتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا چند رمہ بعد جوزف کی چیخ سنائی دی ایسی چیخ جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر مار دیا ہو امران اور اس کے ساتھ ہی بری طرح بکھلائے ہوئے انداز میں اس طرف کو بڑھے جدھر جوزف گیا تھا لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک چٹان کی اوڑ سے جوزف نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی جانور کی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی جو بلی سے مشابہ تھا اور وہ اسے اس طرح لٹکائے آ رہا تھا جیسے شکاری مرغابی کو شکار کر کے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اٹھا لاتی ہیں جوزف کے چہرے پر ایسے نشانات تھے جیسے کسی نے پنجا مار کر اس کا موہ دھیڑنے کی کوشش کی ہو امران اور اس کے ساتھ ہی وہیں رکھ گئے یہ کیا ہے اور تم چیخے کیوں تھے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بوز یہ شاگی ہے اور آٹھ سنگوالے شیطان روجو کی خادمہ یہ انتہائی طاقتور اور خطرناک سمجھی جاتی ہے مجھے اس کی بو آئی تھی میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے میرے موہ پر اپنا خوفناک پنجا مار دیا جس سے میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی لیکن میں نے اس کی گردن توڑ دی ہے جوزف نے قریب آ کر اس جانور کو زمین پر پھینکتے ہوئے کہا اس جانور کا پنجا واقعی اس طائب کا تھا جیسے کسی چیتے یا شیر کا پنجا ہو تو اب جانور کے پنجے سے تمہاری چیخ نکلنے لگ گئی ہے کیوں امران کا لہجہ یقلقت سرد ہو گیا بہت اس کے ناخنوں میں زہر ہوتا ہے روجو زہر جو انسان کو چیخنے پر مجبور کر دیتا ہے اگر میں فوری طور پر اس کی گردن نہ توڑتا تو یہ میری آنکھیں نکال دیتی جوزف نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا ایسا زہر جو چیخنے پر مجبور کر دے امران نے بھر بھراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جھک کر اس جانور کے پنجے کا معاینہ کرنا شروع کر دیا اسی لمحے ان سب کو چاروں طرف سے وہ راہت بھری آوازیں سنائی دینے لگی تو وہ سب نہ صرف بیکتر چونگ پڑے بلکہ انہوں نے مشین پسٹل بھی نکال لیے یہ اس کی ساتھی ہیں بوس لیکن چونکہ ان کی سردار کی گردن ٹوٹ گئی ہے اس لیے اب یہ ہم پر اس وقت تک حملہ نہیں کر سکتی جب تک روجو شیطان ان میں سے کسی کو باقی شکتیوں کا سردار نہ بنا دے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا کیسے معلوم ہوا کہ یہ سردار تھی امران نے کہا اس کی گردن کے گرد سیاہ دائرہ ہے اور یہ سردار کی نشانی ہوتی ہے اور بوس یہ انتہائی خطرناک شیطانی قوت سمجھی جاتی ہے اس کی گردن پر اگر تلوار بھی ماری جائے تو اثر نہیں کرتی البتہ وچ ڈاکٹر کاشکائی دو انگلیوں سے اس کی گردن توڑ دیتا تھا اس نے مجھے یہ ترکیب بتائی تھی بوس جوزف نے کہا ٹائگر تمہارے بیگ میں ایک سفید رنگ کی بوتل ہے اس میں موجود محلول جوزف کے چہرے پر لگا دو اس جانور کے ناخون واقعی زہریلیں ہیں اور اگر جوزف کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو یہ زہر کے اثر سے ہلاک بھی ہو سکتا ہے عمران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب آگے بڑھنے لگے انہیں ہر طرف سے خراہٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی جانور سامنے نہ آیا تھا عمران صاحب یہ شاگی کیسے شیطانی طاقت ہے یہ تو کوئی پہاڑی جانور دکھائی دے رہا تھا ٹائگر نے کہا اب جوزف ہی سے شیطانی طاقت کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا جوزف کی بات ایسے معاملات میں فائنل ہوتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ٹائگر بے اختیار مسکراتیا جوزف اب بھی ان سے آگے تھا کہ اچانک وہ ایک بار پھر ٹھٹھک کر رک گیا کیا ہوا کیا پھر کسی شیطانی طاقت کی بو آئی ہے عمران نے کہا بوس وہ شیطان پجاری یہاں سے قریب موجود ہے میں اس کی بو سونگ رہا ہوں جوزف نے کہا تم پہلے کب ملے ہو اس سے جو تمہیں اس کی بو کی شناکت ہو گئی ہے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بوس شیطانی پجاریوں کے جسموں سے نکل والی بو سب سے الہدہ ہوتی ہے انتہائی ناغوار بو ایسے جیسے ہزاروں لاشیں گل سڑ کر بو پیدا کرتی ہیں جوزف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا وہ مقدس گار قریب ہے جہاں تمہارے بقول شریپدم موجود تھا عمران نے کہا نہیں بوس وہ تو یہاں سے کافی دور ہے یہ بو تو قریب سے آ رہی ہے وہ شاید یہاں پہنچ گیا ہے جوزف نے کہا اور تیجی سے آگے بڑھنے لگا عمران بھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا عمران کے بیچے باقی ساتھی بھی چل پڑے تھوڑی دیر بعد جوزف ایک آر کے دھانے کے قریب آ کر رک گیا دھانے پر گو پتھر موجود تھا لیکن بہرحال دھانہ صاف دکھائی دے رہا تھا بوس وہ شیطان پجاری اس گار میں موجود ہے میں دیکھتا ہوں جوزف نے کہا اور آگے بڑھنے لگا تھہرو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں عمران نے کہا اور پھر اس نے مر کر اپنے ساتھیوں کو محتاط رہنے کا مقصود اشارہ کیا اور تیجی سے آگے بڑھ گیا جوزف نے گار کے قریب جا کر دونوں ہاتھوں کو ایک چٹان پر پڑی ہوئی گرد پر تین بار زور زور سے مارا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گار کے دھانے پر موجود پتھر کو ایک جھٹکے سے ہٹا کر ایک طرف لڑکھا دیا اب گار کا دھانہ کھل چکا تھا گار کافی بڑا تھا لیکن اندر اندھیرہ سا تھا لیکن ایک کونے میں کسی آدمی کا ساہہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا یہ ہے شیری پدم بوس اس بو کا ماخذ یہی ہے جوزف نے کہا اور اس کی ساتھیوں اندر داخل ہوئے لیکن دوسرے لمحے ٹھٹک کر اک گئے کیونکہ ان کے سامنے دیوار سی آگئی تھی اس دیوار کی وجہ سے گار درمیان میں بند ہو گیا تھا اوہ یہ دیوار کہاں سے آگئی ٹھہرو میں دیکھتا ہوں عمران نے اندر داخل ہو کر کہا اور عمران کے پیچھے اس کے ساتھی بھی گار میں داخل ہو گئی عمران نے موہی موہ میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہی تھی کہ گڑ گڑا ہٹ کی تیز آواز کے ساتھی ان کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی اور وہ سب چیختے ہوئے اور ہاتھ پیر مارتے ہوئے نیچے گہرے اندھیرے میں گرتے چلے گئے چند لمحوں بعد دھماکوں کی ہلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ تھی وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے عمران نے گو پیرٹ روپنگ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی سے ٹکرا کر پشت کبل نیچے جا گرہ اور اس کے موں سے سسکاری سی نکل گئی اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی ریر کی ہٹی کے تمام مہرے ٹوٹ گئی ہوں اس کا سانس رکنے لگا لیکن اس نے پوری قوت سے سانس لینے کی کوشش کی اور چند لمحوں بعد اس کا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا تو اس نے اپنے جسم کو حرکت دی اور پھر یہ دیکھ کر اسے بے حد تمانیت کا احساس ہوا کہ اس کا پورا جسم حرکت کر رہا تھا وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا چند لمحوں بعد اندھیرے میں اسے سائے سے نظر آنے لگ گئے اس کے ساتھیوں میں سے جوزف اور جولیا کی جسم حرکت کر رہے تھے جبکہ ٹائگر اور سالحہ دونوں بے حصہ حرکت پڑے ہوئے تھے عمران نے آگے بڑھ کر ٹائگر کو چیک کیا تو ٹائگر بے ہوش تھا عمران نے دونوں ہاتھوں سے اس کا موہ اور ناک بند کر دیا چند لمحوں بعد ٹائگر کے جسم میں حرکت کے آسان نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور سالحہ کی طرف بڑھ گیا سالحہ بھی بے ہوش تھی اس نے یہی کاروائی اس کے ساتھ دہرائی اور پھر جولیا کی طرف متوجہ ہوا جو اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اس کے موہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھیں تم ٹھیک ہو جولیا کوئی فریکچر تو نہیں ہوا عمران نے کہا اوہ نہیں بس چھوٹی آئی ہیں پورا جسم حرکت کر رہا ہے جولیا نے جواب دیا تو عمران جوزف کی طرف پڑھ گیا جو اب اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کیا ہوا کیا وچھ ڈاکٹر کاشکائی نے الٹا ہاتھ رکھ دیا تھا عمران نے اس کے قریب جا کر کہا اوہ نہیں بس میں ٹھیک ہوں وچھ ڈاکٹر کاشکائی کا ہاتھ مجھے بچا گیا ہے ورنہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد تو میرا دل یقیناً بند ہو جاتا جوزف نے جواب دیا تو عمران مسکراتیا تھوڑی دیر بعد سالیہ اور ٹائگر بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور عمران کو یہ معلوم کر کے بے حد اتمنان سا ہوا قابل برداشت تھی اوپر اب گہرا اندھیرہ تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اوپر چھت برابر ہو گئی ہو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک منصوبے کے مطابق اس کوئے میں پھینکا گیا ہے عمران نے کہا یہ شیطانی کوئا نہیں ہے بہت عام سا کوئا ہے جوزف نے کہا اسے کوئا نہیں کہنا چاہیے بلکہ گڑھا کہنا چاہیے کیونکہ اس کی تیمے پانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ زیادہ گہرا ہے ورنہ پہاڑی گویں تو انتہائی گہرے ہوتی ہیں عمران نے کہا ٹائگر تمہارے پاس ٹورچ ہے وہ نکالو تاکہ یہاں کا نظارہ تو کیا جا سکے عمران نے کہا تو ٹائگر نے اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی پینسل ٹورچ نکال کر اسے آن کیا تو اس کوئن اومہ گہرائی میں تیز روشنی پھیل گئی کیونکہ ٹورچ سے نکلنے والی روشنی بہت تیز تھی عمران نے ٹائگر کے ہاتھ سے ٹورچ لے کر اس کوئن اومہ گہرائی کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیا لیکن یہ دیکھ کر اس کے ہونٹ بھنچ گئے کہ گو کنوا خاصا کھلا تھا مگر اس کی دیواریں سلیٹ کی طرح اسپارٹ تھی فرش پر گھاس کا کافی بڑا دھیر موجود تھا اور اب عمران سمجھ گیا کہ انہیں اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود چوٹیں کیوں نہیں آئیں یہ گھاس لمبے ریشی کا تھا اور پورے کوئن کے فرش پر اس کا کافی بڑا زخیرہ موجود تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس خاص کو یہاں باقاعدہ زخیرہ کیا جاتا ہے اوپر چھت تھی جو ایک بڑی چٹان کی صورت میں نظر آ رہی تھی حیرت ہے انہوں نے ہمیں یہاں کیوں پھینک دیا ہے عمران نے بربراتے ہوئے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہاں پھینکوایا گیا ہے جولیا نے حیرت بھرے لحظے میں کہا ہاں اس گار میں سے خصوصی طور پر اس پجاری کی تیز بھو آنا اور پھر کسی سائے کا نظر آنا اور ہمارے اندر داخل ہونے کے بعد اس دیوار کا نمودار ہونا اور پھر ہمارا نیچے گردنا یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہاں ہمارے خلاف باقاعدہ کھیل کھیلا گیا ہے عمران نے کہا لیکن وہ ہمارے خلاف براہ راست بھی تو ایکشن لے سکتے تھے سالحہ نے کہا نہیں ہماری جیبوں میں مقدس روشن کلام کی موجود کی کی وجہ سے وہ نہ ہم پر حملہ کر سکتی ہیں اور نہ ہی ہمیں شیطانی انداز میں نقصان پہنچا سکتی ہیں اس لئے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے تاکہ ہم یہاں بھگے پیاسے خود ہی حلاک ہو جائیں عمران نے کہا لیکن باس اگر ایسی صورت ہوتی تو انہیں یہاں اس قدر گھاس اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت تھی گھاس نہ ہوتی تو ہم ویسے ہی اتنی بلندی سے گر کر حلاک ہو جاتے ٹائگر نے کہا اس گھاس کی بھی کوئی نہ کوئی اخصوصیت ہوگی جو ہمارے خلاف استعمال کی جائے گی عمران نے کہا باس یہ روجائی دلدل کے کناروں پر پائی جانے والی خاس ہے یہ انتہائی گرم دلدل ہوتی ہے اور اس خاس میں بھی اس دلدل کے اثرات ہوتی ہیں قبیلہ حاتور کے سردار اس خاس کے بستر پر اپنے دشمنوں کو باندیتی تھے اور صوبہ کن کے جسم جل کر کوئلہ بنے ہوئے ملتے تھے اچانک جوزف نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بیک تیار چونگ پڑے او تو یہ بات ہے اس خاس کے بارے میں میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ ایسی خاس ہے جس کے اندر اگر انسانی جسم موجود ہو تو اس کی حرارت کی وجہ سے اس خاس میں بھی شدید ترین حرارت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ہے اصل مسئلہ عمران نے کہا اب ان باتوں کو چھوڑو ہم نے یہاں سے نکلنا ہے اس بارے میں سوچو جولیا نے کہا چاروں طرف پہاڑی چٹانی ہیں دیواریں سپارٹ ہیں اور اوپر بھی ٹھوس چٹان ہیں اب کیسے یہاں سے نکلا جائے عمران نے کہا بوس ایک ترقیب مجھے معلوم ہے لیکن جوزف بولتے بولتے چپ ہو گیا کون سی ترقیب بتاؤ عمران نے چونکر پوچھا اس میں ہمارے لئے خطرہ بھی موجود ہے بوس جوزف نے کہا ہم اس وقت مکمل خطرے میں ہیں اس لئے مزید خطرہ کیا ہو سکتا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا بوس اس گھاس کے ڈھیر کو دیوار کے ساتھ لگا کر اسے اگر ہم اوپر چٹان تک پہنچا دیں اور پھر اسے آگ لگا دیں تو اس میں سے اس قدر تیز گھرمی نکل کر اوپر چٹان تک پہنچے گی کہ وہ ترق جائے گی البتہ یہاں کونے میں بھی شدید گھرمی ہوگی ایسی گھرمی کے شاید مس جولیا اور مس سالحہ اسے برداشت نہ کر سکیں جوزف نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے ایسا ہو سکتا ہے یہاں بھوک پیاسے ایڈیاں رگڑنے کی بچائے بہرحال ہمیں جتو جوہد تو کرنی ہوگی لیکن اگر چٹان ترق بھی جائے تب بھی ہم اوپر تک کیسے پہنچیں گے امران نے کہا بوس ہمارے پاس آٹو کمندیں موجود ہیں ٹائگر نے کہا تو امران بیکھتیار چونگ پڑا اوہ ہاں واقعی ٹھیک ہے پھر پہلے اس خاس کو دیوار کے ساتھ لگائیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا امران نے کہا اور پھر وہ سب اس کام میں لگ گئے تھوڑی دیر بعد وہ گھاس کے ڈھیر کو دیوار کے ساتھ لگا کر چھت تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اب باقی کونہ نمہ گڑھا گھاس سے خالی ہو چکا تھا ٹائگر نے امران کے اشارے پر بیک سے لائٹر نکال کر گھاس کے ڈھیر کو آگ لگا دی گھاس انتہائی خوشک تھی اس لئے وہ دھڑا دھڑ جلنے لگی اور چند ہی لمحوں بعد امران اور اس کے ساتھیوں کو احساس ہو گیا کہ اس مخصوص گھاس میں حدت عام گھاس سے زیادہ نکل رہی ہے چند لمحوں بعد ہی ان کے جسم پسینے سے بھیگ گئے اب آگ دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آگ کے خوفنا کلاو کے درمیان موجود ہوں جیکٹ اور کوٹ اتار دئیے گئے لیکن گرمی کی شدت لمحہ بلمحہ اس قدر تیز ہوتی جا رہی تھی کہ انہیں یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ ان کے جسم بھی خاص کی طرح دھڑا دھڑ جلنے لگ جائیں گے اور ابھی تک آگ اوپر چٹان تک نہ پہنچی تھی اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھی جہاں گھاس جل رہی تھی دیوار میں ایک بڑا سا سوراک ہو گیا اور اس سوراک میں سے تازہ ہوا اندر آنا شروع ہو گئی لیکن اس سوراک میں گھوپندہرہ تھا اس گھاس کو مل کر بجھانے کی کوشش کرو یہ واقعی اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے یہ کوئی راستہ کھولا ہے تازہ ہوا اندر آنے لگی ہے عمران نے چیخ کر کہا تو سب آگے بڑھے اور پھر انہوں نے پیروں میں پہنے ہوئے جوتوں کی مدد سے اس جلتے ہوئے ڈھیر کو پورے کوئے میں بکھیر کر اسے پیروں سے مسل کر بجھانا شروع کر دیا لیکن آگ بجھی نہ رہی تھی یہ نہیں بجھے گی بلکہ گرمیہ مزید بڑھ گئی ہے اب ہمیں اپنی قوت برداشت سے کام لینا ہوگا عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے اس خلا کے سامنے سے جلتی ہوئی گھاس کو جوتوں کی مدد سے سائیڈ پر کیا اور پھر وہ ہائی جمپ کی انداز میں اچھلا اور دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ اس خلا کے کنارے پر پڑے اور اس کا جسم کسی سپرنگ کی طرح اوپر کو اٹھتا چلا گیا چند لمحے بعد ہی وہ اس خلا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا آؤ میں تمہیں پکڑ کر کھینجتا ہوں عمران نے ٹائگر سے کہا کیونکہ ٹائگر بہرحال زخمی تھا اور پھر جیسے ہی ٹائگر اوپر کوچھلا عمران نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر کھینج لیا اس کے بعد جولیہ اور سالیہ کو بھی عمران نے ہی کھینج کر اوپر پہنچایا جبکہ جوزف خود ہی اوپر پہنچ گیا تھا یہ ایک سرنگ نوما راستہ تھا جو آگے جا کر مڑ جاتا تھا لیکن اس میں وہ کھڑے ہو کر نہ چل سکتے تھی اس لئے وہ کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ہی ایک ایک کر کے کھولی فضاء میں پہنچ گئے اس کے ساتھ ہی سب نے نہ صرف اتمنان کا سانس لیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جس نے انہیں اس انداز میں خوفناک موت سے بچا لیا تھا وہ گار ادھر ہے جہاں ہم داخل ہوئے تھے کیا اب تمہیں وہاں سے اس شیطان پجاری کی بھو نہیں آ رہی عمران نے جوزف سے کہا نہیں باس وہاں موجود بھو ختم ہو گئی ہے جوزف نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پھر آگے بڑھو اب اور کیا ہو سکتا ہے عمران نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا عمران اور اس کے ساتھوں نے چونکے باہر آنے سے پہلے اپنے کوٹ اور جیکٹس پہن لی تھی اور بیگ بھی کمروں پر باندھ لیا تھے اس لئے اس وقت بیگ ان کے پاس موجود تھے صرف عمران کے پاس کوئی بیگ نہ تھا شریپدم مقدس کار میں ہرنوں کی کھال کے بنے ہوئے فرش پر بیٹھا ہوا تھا اس کی نظریں دیوار پر جمع ہوئی تھی جہاں ایک انتہائی کری شکل کی پہاڑی مکڑی موجود تھی جس کی چھوٹی لیکن تیز سرک آنکھیں اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے تیز بلب روشن ہو کامکی حاضر ہے آقا مکڑی کے موہ سے انسانی آواز سنائی تھی کامکی جس کوئے میں پاکیشیای مورکوں کو ڈالا گیا ہے کیا تم اسے دیکھ سکتی ہو شریپدم نے کہا ہاں آقا کامکی کی نظروں سے کوئی جگہ نہیں چھپ سکتی کامکی نے جواب دیا وہاں دیکھنا شروع کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں شریپدم نے کہا آقا میں دیکھ رہی ہوں وہ لوگ شام کی گھاس کے دھیر کو کوئے کی دیوار کے ساتھ لگا رہی ہیں کامکی نے اپنی مقصود اس چیختی ہوئی باریک آواز میں کہا تو شریپدم چونگ پڑا دھیر کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہیں مگر کیوں شریپدم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا میں یہ تو نہیں بتا سکتی صرف جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہی بتا سکتی ہوں آقا ٹھیک ہے دیکھ کر بتاتی رہو آقا آور دھیر کو آگ لگا رہی ہیں شریپدم چونگ پڑا اس کے چہرے پر اچانک مسرد کے تاثرات اُبھرائے نادان مورک میں نے تو یہی چاہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا گھاس میں حرارت بڑھتی جائے گی اور وہ رات کے کسی پہر جل کر راکھ ہو جائیں گے لیکن یہ تو خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہی ہیں شریپدم نے خودکلامی کے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا آقا وہ اپنا لباس اتا رہی ہیں کونہ جلتے ہوئے تو نور کی طرح دہکنے لگا ہے کامکی نے کہا ایسا ہی ہوگا بلکل ایسا ہی ہوگا اور ابھی یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے شریپدم نے مسارد بھرے لحظے میں کہا آقا آقا کوئیں کی دیواریں تڑکھنے لگئی ہیں اور ایک جگہ تڑکھ گئی ہے کامکی نے اچانک کہا اس کے باوجود یہ ابھی تک زندہ ہے کیا واقعی یہ زندہ ہے شریپدم نے چیز کر کہا ہاں آقا اور آقا اب وہ آقا کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن آقا نہیں بجھ رہی کامکی نے باقاعدہ تفسرہ کرنے کے انداز میں بولتے ہوئے کہا اب یہ آگ نہیں بجھ سکتی شریپدم نے کہا آقا آقا وہ اس ٹوٹے ہوئے اسے پر چڑھ رہی ہیں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کامکی نے چیخ کر کہا تو شریپدم بے اختیار اچھل پڑا کیا کہہ رہی ہو کہاں چڑھ رہی ہیں اور کیسے شریپدم نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کامکی کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو آقا وہ سب اس ٹوٹے ہوئے اسے میں پہنچ گئے ہیں اور آقا اب وہ رینگتے ہوئے باہر آ رہی ہیں کامکی نے تھوڑی دیر بعد کہا تو شریپدم کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات اُبھرائی کیا یہ کوئی راستہ ہے شریپدم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں آقا یہ راستہ ہے اور آقا اب وہ باہر آ گئی ہیں کھلی جگہ پر وہ اس کوئے سے بچ کر باہر آ گئی ہیں کامکی نے تیز لہجے میں کہا تو شریپدم کے چہرے پر چند لمحوں تک تو ایسے تاثرات اُبھرائی جیسے اسے کامکی کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو آقا وہ سب آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ سب سے ہی سلامت ہیں کامکی نے کہا اوہ یہ موت کے موہ سے باہر آ گئی ہیں یہ کیسے ہو گیا ٹھیک ہے تم جاؤ مجھ اب ان کے بارے میں کچھ اور سوچنا ہوگا شریپدم نے کہا تو مکڑی دھوہ بن کر غائب ہو گئی یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے بچ کر باہر آ گئی اوہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہاں مجھے اپنی سب سے طاقتور شکتی کو حرکت میں لانا ہوگا چاہے مجھے اسے کتنی بڑی بھینٹھی کیوں نہ دینی پڑے کالی ماشی کی شکتیاں بھی بیکار ہو گئی ہیں اس حبشی نے ان کی سردار کی گردن توڑ دی ہے نہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں شریپدم نے خود کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ناچنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ وہ انچی آواز میں نامانوس سے الفاظ بولتا جا رہا تھا کہ اچانک غار میں ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دبیز دھوان سا پھیلتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی شریپدم نے ناچنا بند کر دیا اور دونوں ہاتھ سر سے ہٹا کر وہ آلتی پالتی مار کر بستر پر بیٹھ گیا دھوان پورے غار میں چکراتا رہا اور پھر وہ ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اور چند لمحوں بعد ایک انتہائی بھیانک شکل کی ایک لمبے قد اور انتہائی دبلے پتلے جسم کی مالک عورت کھڑی نظر آنے لگ گئی اس عورت کے چہرے پر گوشت موجود ہی نہ تھا بلکہ صرف اڈیاں تھی آنکھوں کی جگہ بھی خلا تھا لیکن پھر تیزی سے اس کے چہرے پر گوشت نظر آنے لگ گیا اور چند لمحوں بعد وہ ایک عام سی عورت بن گئی تھی جس کے آنکھوں میں سام کی آنکھوں جیسی چمک تھی اس کے جسم پر ہرن کی کھال کا لباس تھا البتہ سر بالوں سے یک سر بے نیاز تھا اس وجہ سے اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا کورش حاضر ہے آقا آپ تو کورش کو بھولی گئی ہیں اس عورت نے بڑے لاد بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ شریپدم کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تمہیں اس وقت بلائے جاتا ہے کورش جب معاملات کسی کے بس میں نہیں رہتے شریپدم نے سرد لہجے میں کہا کورش حاضر ہے آقا اس عورت نے اس بار مہتبانہ لہجے میں کہا تمہیں یہاں آتے ہی حالات کا علم تو ہو گیا ہوگا شریپدم نے کہا ہاں آقا یہ پاکش شہی روشنی کے لوگ ہیں اس لئے کورش باوجود انتہائی طاقتور ہونے کے انہیں برائے راست حلاق نہیں کر سکتی البتہ کورش اتنا کر سکتی ہے کہ انہیں کاشام جادو کے علاقے میں پہنچا دے اس وقت کاشام جادو کی شکٹیاں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ ان کی روشنی کو بجھا بھی دیں اور انہیں حلاق بھی کر سکیں کورش نے کہا ہاں پہلے یہی تجویز تھی لیکن پھر انہیں یقینی موت والے کونے میں پھینک دیا گیا لیکن یہ وہاں سے بھی بچ گئی لیکن تم کیا کروگی شریپدم نے کہا آقا بڑی آسان بات ہے یہ جیسے ہی کسی گار میں داخل ہوں گے میں ان پر کورشا جادو پھونک دوں گی کورشا جادو سے یہ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر میں پروش کو اب لاؤں گی اور پروش انہیں اٹھا کر وہاں پہنچا دے گا کورش نے جواب دیا لیکن پروش اس روشنی کے حسار کو کیسے پار کرے گا جو کاشان جادو کے گرد موجود ہے شریپدم نے کہا پروش پر یہ حسار اثر نہیں کرے گا آقا کیونکہ پروش بھی ان کے دھرم کا جن ہے لیکن ہے وہ شیطان کا درباری کورش نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر پروش سے کہو کہ وہ ان کو یہی ختم کر دے تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے شریپدم نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن پھر اسے اس کی مطلوبہ بھینڈ دینا ہو گیا آقا کورش نے کہا اس کی کیا بھینڈ ہو سکتی ہے شریپدم نے پوچھا وہ جو بھی طلب کرے آقا کیونکہ وہ شیطان کا پوجھاری ہے کورش نے کہا ٹھیک ہے پہلے اسے بات کر لو شریپدم نے کہا جو حکم آقا کورش نے کہا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر دی اور تقریباً دس منٹر تک وہ آنکھیں بند کے بیٹھی رہی اور پھر اس نے آنکھیں کھول دی آقا پروش سے بات ہو گئی ہے وہ ان دشمنوں کا خاتمہ یہاں کرنے پر تیار ہو گیا ہے لیکن وہ بھینٹ میں آپ کی دس شکتیاں مانگتا ہے تاکہ شیطان کے دربار میں اس کی عزت بڑھ جائے اس سے پوچھو کہ کیا وہ کالی ماشی کی شکتیاں لینا چاہتا ہے وہ بھی بڑی شکتیاں ہیں جو ہمارے چیلے نے یہاں بھیجی ہیں لیکن ان کی سردار کو ہمارے دشمنوں نے حلاق کر دیا ہے اس لئے اب باقی چودان شکتیاں ہمارے لئے بیکار ہو چکی ہیں شریف ادم نے کہا میں پوچھتی ہوں آقا کورس نے کہا اور ایک بار پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر اس نے اس بار پہلے سے جلدی آنکھیں کھول دی وہ تیار ہے آقا بلکہ وہ دس کی بجائے چودان شکتیاں ملنے پر خوش ہو گیا ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے دشمنوں کا خاتمہ کرے بلاؤ اسے تاکہ ہم اس سے براہ راست بات کر سکیں شریف ادم نے کہا تو کورس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی چند لمحہ بعد اس نے آنکھیں کھول لی تو اس کے چہرے پر مسورت کے تاثرات اُبھرائی تھے وہ آ رہا ہے آقا کورس نے کہا اور چند لمحہ بعد ہی گار میں اچانک ایک بڑا سا ہیولہ نظر آنے لگیا اور پھر یہ ہیولہ مجسم ہو گیا تو یہ ایک دیو ہیکل سانڈ کی طرح پلا ہوا آدمی تھا جس کا چہرہ بڑا تھا اور آنکھوں میں سفیدی نمائی تھی اس کی پیشانی تنگ تھی اور سر پر بڑے بڑے وال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی انداز ہو جاتا تھا کہ وہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے پروش آ گیا ہے آقا اس آنے والے نے انتہائی بھاری اور کڑکتا لہجے میں کہا میرے بارے میں جانتے ہو پروش شریف ادم نے کہا ہاں تم بڑے شیطان کے بھی مہا گروہ ہو اور مہا پورش کے بھی بڑے ہو پروش نے کہا اور اس کے ساتھی وہ زمین پر آلتی پھالتی مار کر بیٹھ گیا ہم نے کورش کے ذریعے تمہیں اس لئے بلائے ہے کہ ہمارے دشمن روشنی کے دھرم کی لوگ ہیں اور ان کے پاس روشنی کا کلم موجود ہے اس لئے ہماری سب سے طاقتور شکتی کورش بھی ان پر وار نہیں کر سکتی جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم پر یہ روشنی کا کلام اثر نہیں کرتا کیونکہ تم بھی ان کے دھرم کی ہو کیا واقعی ایسے ہی ہے شریف ادم نے کہا ہاں میں پیدائشی طور پر ان کے دھرم کا ہوں میں شکتی نہیں ہوں اس کے بعد میں شیطان کا درباری بنا ہوں میں نے شیطان کے لئے ایسی ایسے کام کی ہیں کہ بڑے شیطان نے خوش ہو کر مجھے اپنے دربار میں نمائی جگہ دی ہے اور مجھ پر روشنی کا کلام اس قدر اثر نہیں کر سکتا جس قدر تمام شکتیوں پر کر سکتا ہے مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں ایک لمحے میں ان کی چٹنی بنا کر رکھ دوں گا پر روشن نے بڑے فاکرانہ لہجے میں کہا تم نے بھینٹ میں انتظر شکتیاں مانگی تھی لیکن ہم تمہیں چودہ دیں گے اور یہ چودہ بھی مہان شکتی ہیں بشرت ہے کہ تم ہمارے سامنے ان کا خاتمہ کر دو ہم ان کی لاشوں کی اپنے ہاتھ سے ہتیا کرنا چاہتی ہیں شیری پدم نے کہا تو پھر انہیں یہاں گار میں بلوالو تم بھی یہاں موجود ہو اور کورچ بھی میں تمہارے سامنے ان کا خاتمہ کر دیتا ہوں پروش نے کہا نہیں یہ مقدس گار ہے اور یہاں ہماری تمام شکتیاں موجود ہیں روشنی کا کلام اگر یہاں داخل ہو گیا تو ہماری تمام شکتیاں ختم ہو جائیں گی اس لئے یہ کھیل کہیں اور کھیلا جا سکتا ہے شیری پدم نے کہا لیکن میں کھولی فضاء میں ان کے سامنے نہیں جا سکتا مجھے اپنی طاقت کے استعمال کے لئے کچھ اندھیرہ چاہیے کیونکہ میں شیطان کے دربار سے وابستہ ہوں اور شیطان اندھیر کا آقا ہے پروش نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن انہیں گار میں کیسے لائے جائے پہلے بھی میں نے اپنی مقصود بھو وہاں پہنچائی تھی شیری پدم نے کہا تم بے فکر ہو تم میرے ساتھ کسی بڑے سے گار میں چلو تمہاری وجہ سے وہ وہاں آ جائیں گے اور میں انہیں ہلاک کر دوں گا پروش نے کہا کورش تم نے بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں شیری پدم نے کہا آقا میں ان پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتی کورش نے کہا نہ کرنا یہ کام پروش کا ہے ہمارا نہیں لیکن تمہاری موجودگی بہرحال میرے لئے باعث اتمنان ہوگی شیری پدم نے کہا جو حکم آقا کورش نے کہا تم پروش کے ساتھ مکتس گار کے سب سے بڑے گار میں پہنچ جاؤ وہ گار جس کے باہر سنگو والی چٹان ہے وہاں پروش اپنے مقصود قدو کامت کی وجہ سے کھل کر کام کر سکے گا شیری پدم نے کہا میں نے دیکھا ہوا ہے وہ گار آؤ پروش کورش نے اٹھتے ہوئے کہا تم یہی رہو گے شیری پدم تو پھر وہ دشمن کیسے گار میں آئیں گے پروش نے اٹھتے ہوئے کہا میں بھی پہنچ جاؤں گا شیری پدم نے کہا تو زمین پھٹی اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سا چوہا باہر آ گیا جس کے دو دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے حکم آقا تابور حاضر ہے اس چوہے نے انسانی آواز میں کہا تابور میں نے دشمن کے خاتمے کے لئے جو اقدامات کیے ہیں کیا تم ان سے مطمئن ہو شیری پدم نے کہا ہاں آقا بظاہر آپ نے بہترین اقدامات کیے ہیں اس چوہے نے اپنی باریک چیختی ہوئی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا بظاہر کا کیا مطلب ہوا کل کر بات کرو شیری پدم نے اسیلے لہجے میں کہا شما کر دیجئے مہاراج میں نے اس لئے بظاہر کا لفظ ادا کیا کہ آپ کے دشمن بے حد خطرناک ہیں پروش سے مقابلے کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے چوہے نے اپنی مقصود آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ یہ دشمن اس طاقتور جن کا خاتمہ کر سکتے ہیں مگر کیسے شیری پدم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا آقا یہ لوگ پہلے بھی جن قبیلوں سے ٹکرا چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جنوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تو پروش نے انہیں کوئی محلت دیے بغیر حراک کر دیا تو وہ حلاک ہو جائیں گے اور اگر انہیں تھوڑی سی بھی محلت مل گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے طابور نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے شیری پدم نے کہا آقا پروش کی بات مان لیں آپ بڑے گار میں جائیں آپ کی بوس ہوں کر آپ کے دشمن وہاں پہنچ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کورش کے ذریعے کاشان گاؤں میں موجود مہا پروش کے چار آدمیوں کو یہاں بلوائیں وہ گار سے باہر موجود رہیں گے ان کے پاس اسلحہ ہوگا اگر تو پروش نے آپ کے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا تو ٹھیک ورنہ آپ ان مہا پروشوں کو حکم دے دیں وہ گار میں داخل ہو کر فائر کھول دیں گے اور اس طرح اچانک فائرنگ سے آپ کے دشمن ہلاک ہو جائیں گے تابور نے کہا اوہ یہ انتہائی ٹھیک رہے گا اب تم جا سکتے ہو شیری پدم نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا تو چوہا دوبارہ پھٹی ہوئی زمین میں داخل ہو گیا اور زمین برابر ہو گئی بوس بوس مجھے شیطان پچاری کی بو آنے لگ گئی ہے اچانک آگے بڑھتے ہوئے جوزف نے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونگ پڑے کہاں سے آ رہی ہے بو کیا پہلے والی جگہ سے عمران نے کہا نہیں بوس وہ جگہ تو ابھی کافی دور ہے جوزف نے جواب دیا لیکن پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی وہ ایک بار پھر اچھل پڑا اس کے چہرے پر تشویش کے آثار اُبھر آئے تھے ارے اب کیا ہوا کیا کسی پری کی بو آگئی ہے تمہیں عمران نے کہا تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے بوس اس شیطان پجاری کے ساتھ ساتھ مجھے کسی شیطان جن کی بو بھی آنے لگ گئی ہے جوزف نے کہا شیطان جن کیا مطلب عمران نے اس بار چونگ کر اور سنجیدہ لہجے میں کہا بوس یہ بو اس گمبارٹا جن سے ملتی جلتی ہے جس سے آپ کی فائٹ ہوئی تھی اور اسے آگ کے علاوہ میں ڈال کر فنا کر دیا گیا تھا یہ بو بتا رہی ہے کہ یہ جن ہے اور شیطان کا درباری ہے اور اس گمبارٹا جن سے زیادہ طاقتور ہے جوزف نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی ہم اس کا مطلب ہے کہ شیری پدم نے اپنی حمایت میں کسی جن کو بلوائے ہے اب جن تو اس صورت میں اسلے سے ہلاک ہو سکتا ہے جب وہ آدمی کے روپ میں ہو ورنہ نہیں عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا بوس اسے میں لڑوں گا میں اس کا خاتمہ کر دوں گا جوزف نے کہا تم چلو تو سہی پہلے ہم اس گار میں داخل تو ہوں پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے عمران نے کہا تو جوزف نے سر ہلایا اور آگے بڑھنے لگا پھر وہ مڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک گار کے کھلے دھانے کے پاس پہنچ گیا بوس اس گار میں وہ شیطان پجاری بھی موجود ہے اور وہ شیطان جن بھی جوزف نے رکھ کر کہا ٹائگر تمہارے پاس بہوش کر دینے والی کیس کا پسٹل موجود ہے وہ نکالو عمران نے ٹائگر سے کہا نہیں بوس یہ گیس سے بھی ہوش نہیں ہوں گے جوزف نے کہا کیوں عمران نے چونکر کہا بوس گیس انسانوں پر اثر کرتی ہے شیطان شکتیوں اور جنوں پر نہیں البتہ ایک کام ہو سکتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو جوزف نے کہا کیسا کام کھل کر بتاؤ عمران نے گسیلے لحظے میں کہا آپ مجھے اندر جانے دیں میں اس جن کو باہر نکال لاؤں گا باہر کھلی فضاء میں آ کر اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور پھر اسے پکڑا جا سکتا ہے اور ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے جوزف نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں باہر کھڑے رہے ہیں اور تم اندر جنوں اور شیطانوں سے لڑتے رہو عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا عمران صاحب مقدس کلام کی موجودگی کے باوجود ہم اس طرح ان شیطانوں سے کیوں خوف زدہ ہو رہی ہیں سالحہ نے کہا اگر شریف ادم نے ہمارے خلاف اس جن کو بلائے تو کچھ سوچ کر ہی بلائے ہوگا اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس مقدس روشن کلام ہے اس لئے اسے خود ہم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہو رہی تو یقیناً اس جن میں کوئی ایسی خاصیت ہوگی کہ اسے یہاں بلائے گیا ہے عمران نے کہا تم کیا چاہتے ہو اگر تو اس شریف ادم کا خاتمہ تمہیں چاہیے تو پھر ہم گار میں جھاڑیاں ڈال کر آگ لگا دیتی ہیں لازمان جب دھوان اندر بھرے گا تو یہ شیطان پجاری باہر آنے پر مجبور ہو جائے گا اور لازمان اس کے پیچھے وہ جن بھی باہر آ جائے گا اور پھر اس سے دو ہاتھ ہو جائیں گے جولیا نے کہا تو عمران بیک تیار چونگ پڑا ویری گوڈ تم نے واقعی بہترین تجویز سوچی ہے اس تنگ جگہ کی بھی جائے کھلی جگہ پر اس کا خاتمہ آسانی سے ہو جائے گا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے کچھ کے جھاڑیاں تلاش کر رہا ہو اوہ یہاں لوگ موجود ہیں اس تٹان کے پیچھے میں نے جھلک دیکھی ہے وہ مہا پورش ہیں وہی سرکھ رنگ کی یونیفارمز انہوں نے پہنی ہوئی ہیں عمران نے کہا پہلے ان کا خاتمہ کر لیں ورنہ یہ ہمیں یا کب سے نشانہ بنائیں گے جولیا نے کہا ہاں آگے بڑھو اس طرح جیسے ہم پہلے بڑھ رہے تھے پھر ہم اچانک سائیڈوں پر جائیں گے اور اس کے بعد فائر کھولنا عمران نے کہا اور اس کے ساتھی وہ سب اتمنان بھرے انداز میں آگے بڑھنے لگے یہ آسانی سے ہم پر فائر کھول سکتی ہیں جولیا نے کہا شاید انہیں کوئی خصوصی حکم دیا گیا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے اپنے ساتھیوں کو سائیڈ میں جانے کو کہا اور خود تیزی سے گوتا مار کر سائیڈ میں ایک چٹان کے پیچھے پہنچ گیا اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ چٹانوں کی آٹ لیتے ہوئے ان کے اکب میں پہنچ گئے وہ چار آدمی تھے اور چاروں کے پاس مشین گنے تھی اور وہ چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے لیکن اب وہ انہیں صاف دکھائی دے رہے تھے عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے رٹ رٹ کی آوازوں کے ساتھی ان چاروں کے حلق سے چیخیں نکلیں اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے تو عمران اٹھ کر تیزی سے دورتا ہوا ان کی طرف بڑھتا چلا گیا ان میں سے تین تو ساکت ہو چکے تھے جبکہ ایک ابھی تک تڑپ رہا تھا عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ دیا کیا نام ہے تمہارا بولو عمران نے پیر کو گھوماتے ہوئے کہا تو اس آدمی کا تڑپتا ہوا جسم مزید تڑپنے لگا اشوک اس آدمی نے رک رک کر کہا تو عمران نے پیر کو واپس کر دیا تم یہاں اچانک کیسے پہنچ گئے عمران نے پوچھا ہم کاشان گاؤں میں تھے وہاں مہراج شریپدم کی ایک شکتی آئی اور اس نے ہمیں کہا کہ مہراج کا حکم ہے کہ ہم مقدس پہاڑ کے بڑے گار کے پاس چھپ کر پہرہ دیں پاکیشیائی دشمن اگر اس گار سے زندہ باہر نکلیں تو ہم ان پر فائر کھول دیں اور پھر اس شکتی نے پلک چھپکنے میں ہمیں یہاں پہنچا دیا اشوک نے جواب دیا تم نے جب ہمیں دیکھ لیا تھا تو پھر ہم پر فائر کیوں نہ کھولا عمران نے کہا ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ گار سے باہر آئیں تب ہم ان پر حملہ کریں اس لئے ہم خاموش رہے تھے اشوک نے کہا تو عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے آگے کر دیا اشوک کا جسم ایک لمحے کے لئے زور سے تڑپا اور دوسرے لمحے ساکت ہو گیا اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی ہم اس بار واقعی بال بال بچے ہیں اگر یہ ہم پر فائر کھول دیتے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی لا محالہ ختم ہو جاتا عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سار ہلا دیئے اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب سالیہ نے کہا پروگرام وہی ہے اس شریپدم کا خاتمہ کرنا ہے لیکن جوزف نے اس جن کی موجود کی کے بات کر کے مجھے چونکا دیا ہے اب چونکہ اس سلسلے میں کوئی لاحے عمل بنانا ہوگا ورنہ معاملات بگڑ بھی سکتی ہیں عمران نے کہا تو پھر وہی جھاڑی والی ترقیب پر عمل کیوں نہ کیا جائے جولیا نے کہا نہیں یہ لوگ شیطانی طاقتوں کے مالک ہیں ٹائگر تمہاری بیگ میں پانی کی بوتل موجود ہے وہ مجھے دو عمران نے کہا تو ٹائگر نے جیب میں سے پانی کی ایک بوتل نکال کر عمران کو دے دی اب تم نے خاموش رہنا ہے میں اس پانی پر آیتل کرسی پڑھ کر پھونک دوں گا اس کے بعد میں اس پانی کو گار کے اندر پھینک دوں گا مجھے یقین ہے کہ ساری شیطانی طاقتیں اس برحق کلام کی تاثیر سے اسیر ہو جائیں گی عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے عمران نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور موہی موہ میں پڑھنا شروع کر دیا کافی دیر تک وہ پڑھتا رہا اور پھر اس نے پانی میں پھونک ماری اور ڈھکن بند کر دیا آؤ اب اس کار میں جلیں عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل میں موجود پانی کو اس گار کے دھانے کی سائٹ دیواروں پر چھڑکنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ وہ اندر جا رہا تھا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے یہ سرونگ نوما راستہ تھا جو آگے جا کر مڑا تو سامنے ایک وسیع گار تھی جس کے آخری حصے میں ایک پوجاری کھڑا تھا جبکہ مڑ کے ساتھی ایک دیو ہیکل جل دونوں ہاتھ فضاء میں پھیلائے کھڑا تھا اس کا چہرہ عجیب الخلقت تھا دونوں آنکھوں میں سفیدی تھی لیکن اس کا پورا جسم انسانوں جیسا تھا آگئے تم مرنے کے لیے پاکی ایشیا ہی چوہو میرا نام پروش ہے پروش ابھی تمہاری کچھلی ہوئی لاشیں یہاں پڑی ہوں گی پروش نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا ہی تھا کہ امران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل سے پانی اس کے جسم پر اچھال دیا جیسے ہی پانی اس پر پڑا تو وہ چیختہ ہوا اچھل کر پوشت کے بل ایک دھماکے سے نیچے گیرا اور یوں تڑپنے لگا جیسے کسی آدمی کے جسم پر بایک وقت سینکڑوں کوڑے مار دیے جائیں مجھے یہاں سے لے چلو اسی لمحے اس پجاری نے چیختے ہوئے کہا لیکن امران نے پانی کو پوری قوت سے اس پجاری پر اچھال دیا اور پجاری بری طرح چیختہ ہوا نیچے گیرا اور اس کے ساتھ ہی کسی عورت کے چیختنے کی آواز آئی جو آہستہ آہستہ دم توڑ گئی جبکہ پجاری مسلسل چیخت رہا تھا اور فرش پر بڑا تڑپ رہا تھا جبکہ وہ جن تیزی سے اٹھنے لگا تھا کہ جوزف بجل کیسی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھ اس اٹھتے ہوئے جن کی دونوں آنکھوں پر مار دیے اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹا اور پھر گار مشین پسٹل کی تر ترہ ہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی اس جن کی چیخوں سے گنجوٹ تھا جبکہ وہ پجاری اب بے حصو حرکت پڑا تھا اور جنگار کے فرش پر بری طرح تڑپ رہا تھا کہ اچانک اس کا جسم اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جوزف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین پسٹل واپس جیب میں رکھ لیا کیا ہوا کیا یہ بھاگ گیا ہے عمران نے کہا نہیں بوس وہ فنا ہو گیا ہے جوزف نے کہا کیا مطلب عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا بوس آپ نے اس پر جو پانی چھڑکا تھا اس سے بچنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ بھی انسانوں جیسا بنا لیا تھا لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں انسانوں جیسی ہوئیں میں نے اس کی آنکھیں نکال دیں اور آنکھیں نکلتے ہی اس کے اندر کا شیطان نکل کر بھاگ گیا میں نے اس پر فائر کھول دیا اور پھر یہ ایک غائب ہو گیا وچھ ڈاکٹر بروکانی بتاتا تھا کہ جب کوئی جین انسانی روپ میں شکار ہو کر غائب ہو جائے تو پھر سمجھو کہ وہ فنا ہو گیا اب اس کی لاش جنوں کے قبرستان میں پہنچ جائے گی اور پھر ان کی مرضی وہ اس کا جو کریں جوزف نے کہا چلو جو کچھ ہوا اللہ تعالی کا کرم ہوا ہے اب اس پجاری کا بھی خاتمہ کر دیں اسے گھسیٹ کر باہر لیاؤ عمران نے کہا تو جوزف تیزی سے آگے بڑھا اس نے پجاری کی ٹانگیں پکڑی اور اسے گھسیٹا ہوا گار کے دھانے کی طرف لے گیا عمران اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ گیا تھا اسی لمحے پجاری گھسٹنے کی وجہ سے ہوش میں آ گیا مہا پرش انہیں ہلا کر دو مہا پرش انہیں ہلا کر دو شریف ادم نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تمہارے مہا پرش پہلے ہی گتم ہو چکی ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور بلاؤ اپنی شیطانی طاقتوں کو جن کے سر پر تم پوری دنیا کے مسلمانوں کے خاتمے کا دعویٰ کر رہی تھی عمران نے کہا وہ وہ میری کوش کہاں گئی او 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 پروش جن کا کیا ہوا یہ سب کیا ہو گیا میری طاقت بھی یہاں موجود نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے مجھ پر کیا پھنکا تھا شریف ادم نے چیختے ہوئے کہا وہ پانی جس پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا گیا تھا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود بوتل میں موجود پاکی پانی بھی شریف ادم پر اچھال دیا شریف ادم ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گیرا اور بری طرح تڑپنے لگا کاشام جادو کاشام جادو میرا انتقام لے گا کاشام جادو بری دنیا کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا یہ میرا شڑاپ ہے میرا شڑاپ کاشام جادو سے تم نہ بچ سکو گے شریف ادم نے تڑپتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہا تو عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کے ساتھ ہی تر تراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں بارش کی طرح زمین پر پڑے ہوئے شریف ادم کے جسم پر پڑنے لگیں اور چند نمہ بعد ہی وہ ساکت ہو گیا اور اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی عمران صاحب اس کی شیطانی طاقتیں کہاں چلی گئیں سالیہ نے کہا اس پر آیت الکرسی پڑا ہوا پانی پڑ گیا ہے اب کوئی شیطانی طاقت نہ اس کے قریب آ سکتی ہے اور نہ اس کا حکم مان سکتی ہے جہاں روشنی ہو جائے مہا اندھیرہ کیسے رہ سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے کیا مہا پورج تنظیم اب بھی موجود ہوگی جولیا نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ اس شیطان پجاری کی بنائی ہوئی تنظیم تھی اور اب اگر اس کے کچھ آدمی رہ بھی گئی ہوں گے تب بھی وہ غیر موثر ہو گئے ہوں گے اس مشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ یہ شیطان تنظیم مہا پورج بھی ختم ہو گئی ہے یہ لازمانی سارے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کام کرتی رہتی ہوگی عمران نے جواب دیا عمران صاحب اب کاشام جادو کا کیا ہوگا سالحہ نے پوچھا اگر جولیا اور سالحہ کو اقواہ کرانے کے جواب میں مہا پورج تنظیم اور اس پجاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو جو جادو پوری دنیا کے مسلمانوں کے خاتمے کے لئے موجود ہے تو اسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اس کا خاتمہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے عمران نے جواب دیا وہ سب اب پھارٹک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جس کے قریب ہیڈ کوارٹر تھا وہاں ایک جیپ موجود تھی اور اب ان کا پروگرام اس جیپ کے ذریعے پھارٹک کھول کر باہر جانے کا تھا باس پہلے تو آپ اس کاشام جادو کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے ٹائگر نے کہا ہاں چونکہ سید چراغ شاہ صاحب اسے اہمیت نہیں دے رہے تھے اس لئے میرا خیال تھا کہ اس کی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف باقاعدہ کام کریں لیکن اس شیطان پجاری نے جس انداز میں مرتے ہوئے کاشام جادو کے بارے میں بات کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس جادو کا خاتمہ ضروری ہے یہ واقعی مسلمانوں کے لئے خطرہ بن سکتا ہے عمران نے کہا تو کیا اب آپ یہاں سے سیدھے ادھر کاشام جادو کے خاتمے کے لئے جائیں گے سالحہ نے کہا نہیں ہم یہاں سے پاکیشیا واپس جائیں گے تمہیں اور جولیہ کو تو اس لئے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تمہارا چیف تمہارا کس قدر خیال رکھتا ہے عمران نے جواب دیا چیف واقعی عظیم ہے جولیہ نے کہا اور میں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم تم پتھر ہو صرف پتھر جولیہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مو بھیل لیا اور سالحہ بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑی